موسیقی کیا کہیں جب سویں سے بات کریں ہندی اوڈیو بکڈوڈکو ادھیائی ایک بہتر طریقے کی تلاش جو کچھ بھی ہے وہ ہے آپ ہیں آپ کے ویچار آپ کا جیون آپ کے ساکار ہوتے سپنے آپ جو بھی بننے کا چین کرتے ہیں وہ ہے بن جاتے ہیں آپ اتنے ہی عصیم ہیں جتنی یہ ہے انتہین سرشٹی ہم میں سے ادکتر لوگوں کا جیون پہترین ہونا چاہیے ہم سب نے سن رکھا ہے کہ جیون ہمیں دھیر ساری نیامتیں دیتا ہے اور ہمارے پاس اپنے سپنے ساکار کرنے کا پرتی دن ہنسی خوشی کے ساتھ سفل جیون جینے کے انتہین اوسر ہوتے ہیں ہم میں سے ادکتر لوگ کم سے کم ایک سمیں نوکری یا کریئر ایک اچھا پاریوارک جیون اور پریابت آرثک سرکشہ چاہتے ہیں یا اس کی آوشکتہ انوبہو کرتے ہیں ہم یہ ہے بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں اپنا اچھت حصہ ملنا چاہیے اور اسے پرابت کرنے کا ہمیں پورا ادھکار ہے ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ ادھک خوش ادھک اتبادک اور ادھک سنتوشت رہتے ہیں کس چیز سے پرک پڑتا ہے کیا یہ بھاگیا ہے کوئی پراربد جو کسی رہشے میں ڈھنگ سے ہماری قسمت کو تیہ کرتا ہے اور ہمیں ہمارے جیون کو سنسالت کرنے کی جیادہ آزادی نہیں دیتا کیا ہمارے جیون کی باغ دور ہمارے ہاتھوں میں ہے اور یدی ہم اپنے جیون کی باغ دور کو نینتریت کر سکتے ہیں یا ہمیں ایسا کرنا چاہیے تو گڑھ بڑھ کیوں ہو جاتی ہے وہے کیا ہے جو ہمیں روکے رکھتا ہے یدی ہم سچمچ بہتر پردرشن کرنا چاہتے ہیں اپنے منمانے دھنگ سے رہنا چاہتے ہیں اور جیون کے پرتیک چھتر میں پرتی دن آدھک پرسند وہے سفل ہونا چاہتے ہیں تو وہے کون سی دیوار ہے جو ہمارے راستے میں بادہ بن کر کھڑی ہوئی ہے آپ ایک ایسے جیون کی کلپنا کریں جو روزمرہ کی بادہوں اور اووروڈوں مشکلوں اور جھنجٹوں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکتا ہو ایک ایسے جیون کی کلپنا کریں جس کا پرتیک دن اپلبدی کی سپورتی اور آتم سنتوشتی کی سمردی سے بھرا رہتا ہو مجھے اس پرکار کا جیون کافی سمیہ تک کسی اے ویوہارک سوپن جیسا لگتا تھا ایک کارڈ بورڈ باکس کی بھانتی جو دیواز سوپنوں اور حسرتوں سے بھرا ہو آشاؤں وادوں اپیکشاؤں اور اوپلبدیوں سے بھرپور ایسا جیون کسی ایسے ویقتی کا لگتا تھا جو کسی پستک کے پنوں میں ہی جیتا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا تو میری کلپنا اونچی اڑانے بھرتی تھی ہم کیا نہیں کر سکتے یہ تو میں نے بہت باد میں سیکھا اس سے پہلے ہی میں وہے کرنے کے سپنے دیکھتا تھا جو میں جانتا ہوں کہ ہم کر سکتے ہیں مجھے یاد ہے بچپن میں گرمی کے موسم میں میں رات کی تھنڈی نم گھانس پر پیٹھ کے بل لیٹ جاتا تھا اور میرا من اوپر آسمان میں چھترے جل ملاتے تاروں کی گہرائیوں میں ٹوپ جاتا تھا میں ہاتھ بڑھا کر تب تاروں کو چھو سکتا تھا میں کسی بھی سپنے کی کلپنا کر سکتا تھا اور اسے ساکار ہوتے دیکھ سکتا تھا لیکن بعد میں میرے سپنے اوجل ہو گئے اور ان کا ستھان کچھ ادھک ویوہارک ویچاروں نے لے لیا تاروں سے بھرے آکاش اوس میں بھیگی گھاس اور کالپنک سامراجے کے شاہی سپنوں نے ادھک تارکی کا اوشکتاؤں کے سامنے سر جھکا دیا جب میں اپنی شکشہ کے پرتیگمیر ہوا تو میں نے یہ سیکھنا شروع کیا کہ ہم کیا نہیں کر سکتے سمیہ کے ساتھ ساتھ میں مانو جاتی کی دور گامی سمبھاؤں یا آوسروں کی اپیکشہ نیموں اور منویے سیماؤں کے ادھیان پر ادھک کیندریت ہوتا چلا گیا میں نے ہونا چاہیے ہونا ہی چاہیے اور نہیں ہو سکتا یہ سب شب سیکھ لیے مجھے بتایا گیا کہ بادلوں میں وچرن کرنا بری بات ہوتی ہے اور زمین پر پیر رکھنا اچھی بات ہوتی ہے اس لیے میں نے اپنے مستسک کو سرشتی کے جادوی رومان سے الگ کر لیا اور اسٹیٹو ویس وکرتی سے جڑے بیوہارک مسلوں کو سیکھنے میں جھٹ گیا سمیہ سمیہ پر میرے من میں شنکہ اٹھتی رہتی تھی کہ جو آنکھوں کو دکھائی دیتا ہے اس سے ادھک بھی بہت کچھ ہے بس میں ابھی اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا جب میں نے دوبارہ آکاش کے تاروں میں ڈوبنے کا نرنے لیا تب تک میں بیس سال لمبی سہہسک یاترہ کر چکا تھا میں کھیتی ہر گرامین پریوے سے نکل کر نیو یارک میڈیسن ایوینیو کی اٹھالکاؤں والے دبتروں میں پہنچ گیا تھا میں گہوں کے کھیتوں والے شانت دہیات سے سوٹ بوٹ والے وکیلوں اور مارکیٹرز کے ساتھ مول بھاو کرنے والی ٹیبل تک پہنچ گیا تھا یہ لمبی سہہسک یاترہ مجھے برب سے ڈکے میڈ بیسٹن کولیز کیمپس اور پاسچا تیہ ویسوے دیالوں کے تار ورکشوں کی لمبی کتار والی سڑکوں پر لے گئی اس دوران میں دوبارہ اسی پرکار سوچنے اور سوپن دیکھنے لگا جیسے برسوں پہلے بچپن میں کیا کرتا تھا یدی ہم کر سکیں تو کیا ہوگا میں حیران ہوگا یدی ہم پتہ لگا سکیں کہ ہمیں کونسی چیز روک رہی ہے اور ہم اسے وہاں سے ہٹا سکیں تو کیا ہوگا یدی کوئی اتر ہو اور کسی دوسرے نے صحیح جگہ پر اس کی تلاس نہیں کی ہو تو کیا ہوگا یدی ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت ہاتھ بڑھا کر تاروں کو چھو سکتا ہو تو کیا ہوگا میں نے اپنی کھوچ کا پہلا بھاگ مانو ویوہار کے ادھیان سے آرمب کیا یہ ہے ایک ایسی چیز ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈگری مل جائے لیکن اس کی سمجھ پھر بھی نہ آ سکے یہ ہے ایک ایسی چیز ہے جسے یوہاؤں کے مقابلے ادھک عمر والے لوگ زیادہ جانتے ہیں میرے پروفیسوروں کے پاس ڈھیر ساری سیکشن ایک ڈگرییاں تھی لیکن مجھے سندے تھا کہ میری جان پہچان کے کچھ عمر دراز یا ادھک سمجھدار لوگ مانو ویوہار کے بارے میں میرے پروفیسوروں سے ادھک جانتے تھے اور وہے بھی اس سمیں جب یہ ہے وشہ پٹھے کرم میں سملت نہیں تھا اس کے بعد میں نے پریرک مارکٹنگ کا ادھین کیا اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ لوگوں سے ان کی اچھا کے ویرود کام کیسے کروایا جائے جب میں نے اپنا کورس پورا کیا تو میرا مط یہ ہے تھا کہ آپ کسی سے اس کی اچھا کے ویرود کوئی کام تب تک نہیں کرا سکتے جب تک کہ آپ اس پر دوابنیں ڈالیں میں سمجھ گیا کہ سوطن ترسنسار کے ادھکتر حصوں میں دباؤ کو بکھیاپن کہا جاتا ہے سمیں کے ساتھ میں نے سویں کو سیکشنک منوبگیان کے گلیاروں میں چہل قدمی کرتے ہوئے پایا یہ ایک اچھا کشتر ہے اور اس کا سمبان کیا جانا چاہیے انیک لوگوں کا جیون اس وجہ سے بہتر ہوا کہ کسی نے ان کی پرواہ کی اور سمیں نکال کر ان کی باتیں سنیں انتتہ ہے میں نے اپنی یاترہ پرارم بکر دی میں گنیت ویوسائی دھارم اور منوبگیان کے ادھین میں چھوٹ گیا لیکن کہیں پر بھی مجھے اس پرشن کا کوئی ٹھوز سمادھان نہیں ملا کہ سادھارن منوشہ جیون پر پیر جمعی رکھنے کے باوجود آسمان کے تاریخ کیسے چھو سکتا ہے میں جانتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بہتر کری کا آوشیہ ہوگا کوئی ایسی چیز جو سپرشت ہو کوئی ایسی چیز جسے ابھی تک نظرانداز کیا گیا تھا مجھے ویسواس تھا کہ بہویشے پر ویجے پانے کی شروعات آوشیہ ہی انسان کے سوروپ کے پربندن سے ہی ہونی چاہیے اور یدی ہم اسے حاصل کر لیں تو کم سے کم اس حصے کا پربندن کر سکتے ہیں اور اس پر ویجے پا سکتے ہیں جسے ہم جیون کہتے ہیں مانو من کی اندرونی کریوں کا دھین کرتے ہوئے میں جواب کی تلاش کرنے لگا وہ سمادھان جنہیں دوسرے اوشے ہی کھوچ چکے ہوں گے مجھے درجنوں جواب ملے لیکن سمادھان کے ول ایک ہی ملا دھنیواد آئیے چلتے ہیں ادھیائے دو کی طرف جو ہے جواب آپ کا دن شب ہو کیا کہیں جب سمیہ سے بات کریں ادھیائے دو جواب ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم نشطی کوئی نے کوئی جواب ہمیشہ موجود رہتا ہے کسی بھی بک سٹور میں ہمیں ڈھیر ساری سیلپ ہیلپ پست کے مل جائیں گی جن میں انگینے جواب دیئے ہوتے ہیں یدی سیلپ ہیلپ کی بیس سیلر کے بیک کور پر وشواست کیا جائیں تو ہمیں صحیح پستک پڑھنی چاہیے اور اس کے تورنت بات ہم اپنی منچائی چیز پا لیں گے بہتر جیون جینے لگیں گے اور بہہ سفلتہ پرافت کر لیں گے جس کی ہم سبھی تلاز کرتے ہیں سفلتہ کے ساہی تیہ کا بیس سے بھی ادھیک ورسوں تک ادھین کرنے کے بعد میں نے ایک اچوک لیکن ادھوہ وعدہ کھو جا ہے اپنی سفلتہ کا وعدہ جو سامنے والے مور پر کھڑا ہماری پرتکشا کر رہا ہے میں نے سیکھا کہ مجھے سموہت کیا جا سکتا ہے پریشکرد کیا جا سکتا ہے اور میرا جنم دوبارہ ہو سکتا ہے لیکن دھارمک ارت میں ہی نہیں میں جانتا ہوں کہ میں میری ادھین گوشٹیوں میں بھاگ لے سکتا ہوں جہاں مجھے جواب مل جائے گا میں لکشہ تیہ کرنا سیکھ سکتا ہوں اور سچمت سفل ہو سکتا ہوں میں اپنے دن کو یوستیت کرنا تتھا اپنی پراتمت تاؤں کو تیہ کرنا سیکھ سکتا ہوں اور اپنے سپنوں سے کہیں ادھیک پراپت کر سکتا ہوں میں سکاراتمک سوچ سیکھ سکتا ہوں ادھیک رسناتمک بن سکتا ہوں دوسروں سے بہتر سنبند بنا سکتا ہوں اور ایک اگر ہو سکتا ہوں میں نے سیکھا کہ سفلتہ میری مٹھی میں ہے مجھے تو اپلبدی اور مہانتہ سے بھرے اپنے بھاگیا کو سوکار کرنا ہے میں نے بدھی مطا کے شبد پڑے جن میں میں نے سیکھا کہ میں جس چیز کو بدلنا چاہوں اسے بدل سکتا ہوں یدیپی میں سفلتہ کا بھی دیارتی رہا ہوں تتا پی مجھ میں سندے کی پروارتی بھی رہی ہے میں نے کئی ورسوں تک سفلتہ کے بارے میں پڑھا ادھین کیا اور سنا اور میں اس بات پر حیران ہوا کہ یدی سفلتہ کی اتنی ساری کونجیاں ہیں تو بے کارگر کیوں نہیں ہو رہی سیلپ ہیلپ بے سیلپ کیوں بھرے ہوئے ہیں مجھے لگا کہ یدی ویپوسط کے واقعی ویسا کام کرتی جیسا انہیں کرنا چاہیئے تھا تو ہمیں ایک بھی نئی پستک کی عوشکتہ نہیں پڑتی جیون کو اور بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیئے جب اس پرشن کے اتنے سارے جواب ہے تو پھر لوگ ان ویچاروں کو کارگر کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ دیوئے کبھی کارگر رہے ہیں تو پھر کس کارن سے کام کرنا بند کر دیتے ہیں کیا آپ کسی پریرک ریلی یا میٹنگ میں گئے ہیں اور آپ نے کسی کا ویچار 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 باسن سنا ہے اس کا پرواؤ کیوں ستیر نہیں رہا کیا آپ کبھی کچھ بدل یا پراب کرنے کے لیے پریر رید ہوئے ہیں اور اس کے بعد رک گئے ہیں وہ پریر کہا چلی گئی سمشہ پستکوں کے ساتھ نہیں ہے سمشہ سیمینارز یا پریر رید یا کھانیوں کے ساتھ بھی نہیں ہے بہت سے سیلپ ہیلپ ویچار اور پستکیں اچھی ہیں انہیں کام کرنا چاہئیے اور ویق کر بھی سکتی ہے لیکن وہ کام نہیں کرتی یا یوں کہیں کہ لمبے سمیہ تک کام نہیں کرتی اس پرسنل کمپیوٹر کنٹرول سینٹر ہے اور یہ ہم میں سے پرتے کے پاس ہے آپ اس جو بھی تارکی کاریا کرانا چاہیں وہ ہے بینہ سوال جواب کیے انہیں کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو اس کا کام لینے کا طریقہ آنا چاہئیے یدی آپ اس کے ساتھ صحیح طریقے سے پیس آتے ہیں اور ساودانی پھر وقت صحیح نردیس دیتے ہیں تو یہ ہے آپ کے لئے صحیح طریقے سے کام کرے گا لیکن یدی آپ اپنے مانسک کمپیوٹر کو غلط نردیس دیتے ہیں تو یہ ہے اس کے انسوار کام کرنے لگے گا تب یہ ہے اس نکاراتمت پروگرامنگ کے انروپ کام کرے گا جو آپ اور باقی دنیا ہن جانے میں ہی کر رہی ہیں ہم میں سے ادھکانس کو کس پرکار کی نکاراتمت پروگرامنگ ملی ہے اس کا ایک ادھہن دیکھیں یدی ہم سامان نے تارکک روپ سے سکاراتمت گھروں میں پلے بڑے ہیں تو جیون کی شروعاتی اٹھارہ ورسوں میں ہمیں ایک لاکھ اٹھالیس بار نہ کہا گیا ہے یا یہ بتایا گیا ہے کہ ہم فلاں کام نہیں کر سکتے یدی آپ تھوڑے عدد خوش نشیگ ہوں تو آپ سے ایک لاکھ بار یا پھر کیول پچاس آزار بار نہ شکتہ نہیں ہے دوسری اور آپ کے جیون کے شروعاتی اٹھارہ ورسوں میں آپ سے کتنی بار کہا گیا کہ آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں یا جیون میں کیا کیا پھر کر سکتے ہیں کچھ آزار بار سینکڑو بار میں دیش بر میں بیا خیان دیتا ہوں اور لوگوں نے بتایا بھی ہو ہم میں سے ادھک تر لوگوں میں کو اتنے ادھک نا اور اتنے کم ہاں سننے کو ملے ہیں کہ ان میں کوئی سنتولن نہیں بیٹھتا فسواس جتانے والے شب کبھی کبھاری بولی جاتے ہیں اور وہ نہیں کر سکتے کی دینک کھرات سے بہت کم ہوتے ہیں یہ نکاراتمک پروگرامی ہم سبھی کو ملی ہے اور اب بھی مل رہی ہے روچک بات یہ ہے کہ یہ پروگرامی کسی نے جانبوز کر نہیں کی ہے یہ تو بینا کسی ارادے کے ہوئی ہے ہمارے ماتا پتا سے جو ہماری رکشہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے بھائی بھائینوں سے ہمارے سکھشکوں سے ہمارے سہپاٹیوں سے ہمارے سہ کرمیوں سے ہمارے جیون ساتھی سے کبھی ترہ سبھی ترہ کے بھی کیاپنوں سے صبح کے اگبار اور ٹی وی نیوز سے ملی ہے اگرنی بیوہار وادی شود کرتا ہم بتا یا ہے کہ ہم جو بھی سوچتے ہیں اس کا ستتر پرتیسط نکار آت یا ہانک آرک ہوتا ہے جو ہمارے ورود کاریہ کرتا ہے وہیں دوزری اور چکت سکیہ سود کرتا وں کا کہنا ہے کہ ہماری پچھتر پرتیسط بیماریوں کو منصر سویں پریلت کرتا ہے اس میں حیرانی کی بات نہیں ہے یدی سود کرتا کی بات سہی ہے تو اس سے کیا نسکرس نکلتا ہے یہی کہ ہماری پچھتر پرتیسط یا اس سے ادھک پروگرام گلت ہے کچھ سمجھ پہلے تک کوئی بھی مانوم مست اس کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا تھا تب ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے یہ پروگرام ہم پر اتنا پروہ ڈال رہی تھی اور لوگ غلط طریقے سے ہماری پروگرام کر رہے تھے واسطہ میں ہمارے آس پاس کی پرتیق وستی اور وقتی ہماری پروگرام کرتا ہے حالانکہ نئے تو ہمیں یہ بات پتا ہوتی ہے اور نئے ہی اسے دربھاگ سے ہماری جو پروگرام ہوئی اس میں سے ادکتر غلط قسم کی تھی لیکن ہم نے اسے دل سے لگا لیا سال در سال شبد در شبد ہمارے جیون کی پٹ کا تیان کی تو ہوتی چلی گئی امیٹ روپ سے پرت در پرت ہماری آتل سوی بنتی گئے چلی گئی اور سمیں کے ساتھ ہم سویں بھی اس پر قریہ میں شامل ہو گئی ہم وشواث کرنے لگے کہ دوسری ہمیں جو بتا رہے ہیں اور جو ہم سویں کو بتا رہے ہیں وہ سب سچ ہے چاہے کتنی ہی معصومیت یا ایپر ٹیکس طریقے سے بتا یا جائے ہم وہی شب اور حاصل نہیں کر سکتے دہورانے سے کوئی بھی ترک وشواث بن جاتا ہے انتتہ ہمیں اس پر یقین ہو گیا جو دوسروں نے ہمیں بتایا تھا یا جو ہم نے سویں کو بتایا تھا اس کے آدار پر ہم نے اپنے مستسک میں جو تصویر بنائی اور ہم اسی کے انصار چینے لگے ہم اپنے بارے میں جس پر سب سے ادھک وشواث کرتے تھے سویں کے ساتھ ہم وہی بن گئی اور ایسا کرتے سمیں ہم نے ایک دیوار بنا دی جو ہم میں سے ادھک تر لوگوں کے سامنے ایدرش روپ سے کھڑی رہتی ہے جب تک ہماری پرانی پروگرامنگ اس کے ستان پر سکارات پروگرامنگ نہ کر دیں تب تک یہ ستھائی روپ سے ہمارے ساتھ رہے گی اور جیون میں آنے والی پرت ایک چیز کو پر بھاویت کرے گی تتہ اسے تیسہ دے گی سو بھاگے سے اسے پدلا جا سکتا ہے بچپن میں میں گرنتوں میں یہ واقع سنا تھا انسان جیسا سوچتا ہے وہ ویسا ہی گھوتا ہے مجھے یاد ہے یہ سن کر میں نے اپنا سر ہلایا تھا اور سوچا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا جو ہم سوچتے ہیں وہ بننا کیسے سمبھ ہو سکتا ہے آخر کار کیا ہمارا بوتک سورو اور ہمارے میرے دماغ میں ستیہ کی کل ٹھوک رہا ہے بہر برسوں بعد آزونی کی یوک نیورو سائنٹسٹ نے مانو سمن کے رہشے کھولنے کے لیے سوڑ کیا اور ان کے نشکرشوں کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ گرنتوں کا واقع کتنا صحیح ویگینک روپ سے صحیح ہے پچھلے دو دسکوں میں ہم نے مانو بن کی کار عویدی کے بارے میں جیتنا سیکھا ہے اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں سیکھا تھا اب ہم جان چکے ہیں کہ ایک وشوشنی روپ سے جٹل دہک کنتر ہے شریر مستشک اور من کے سنیوک پریاس کے دوارہ ہم اپنے ویچاروں کے جیونت پرینام بن جاتے ہیں ریگیان نکھ کے دوارہ ہم نے اپنی مانسک پروگرامی اور کسی کاریا میں سفالتہ یا اے سفالتہ کے بیچ کے سفند کو پرمانک کیا ہے چاہے ہمارا لکشہ کتنا ہی مہت پھون ہو اتو دن کے کسی سامان کاریا جتنا چھوٹا ہو کیا آپ نے کبھی اس بات پر ویچار کیا ہے کہ آپ جو بھی کتے ہیں وہ اس کنڈیشننگ یا پروگرامنگ پر نربر ہوتا ہے جو آپ کو دوسروں سے ملی ہے اور جو آپ نے بعد میں شمیع کو دی ہے اپنی کنڈیشننگ سے پرواہویت ہوئے بینا کوئی بھی کاریا کرنا لگ بگ اسمبو ہے چاہے وہ کتنا ہی مہتو ہی کیوں نہ ہو آپ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں جو بھی کرتے یا کہتے ہیں وہ ہے سب آپ کی کنڈیشننگ اور پروگرامنگ کے دورہ ہی پرواہویت ہوتی ہے اس کا نسکرش یہ ہے کہ یدی آپ کا کاریا آپ کی پرانی پروگرامنگ سے پروہویت ہوتا ہے تو اس کے پرنام بھی اتنے ہی پروہویت ہوتے ہیں سنکشیپ میں آپ کسی چیز میں کتنے سفل ہوں گے یہ ہمیشہ ان شبدوں اور وشواسوں سے جڑے ہیں جو آپ نے اپنے بارے میں اوچیتن مند میں بھر سوچیں کہ یدی آپ کسی دوسرے وقتی کی جگہ ہوتے جس کی پروگرامنگ آپ سے بھین ہوتی تو آپ کل کون سا کاریا الگ طریقے سے کرتے یا آپ الگ طریقے سے کیا کیا کرتے یدی آپ بلکل الگ ادھک سکارات مک مان شکتہ والے وشواسوں اور بھاؤناوں کے ساتھ پلے بڑے ہوتے جن کے بذورت آپ کو پرتیک معاملے میں یہ وشواس رہتا کہ آتم وشواس اتصہ اور اپلدی کی پر چورتا ہے تو کل کیا ہوتا بھوشی میں کیا ہو سکتا ہے یدی آپ کے پاس بلکل سٹی نیا مانسک پروگرام ہوتا تو کیا آپ اپنے آجی وکا کے لیے وہی کرتے جو اس سمیہ کر رہے ہیں کیا آپ اپنی نوکری بلکل اس ہی دن سے کرتے آپ کے وقت جیون کی ستیتی کیسی ہے کیا آپ اس میں کسی چیز کو بدلتے یا بہتر بناتے آپ اس سمیہ جن لکشوں تک پہنچ تے ہیں کیا اس روزمرہ کا جیون کیسا ہوتا کیا یہ کم کنٹھا جنگ اور ادھک پروسکار دائیک ہوتا اور بھن تیاری یا کنڈیشننگ ہونے پر بھوشیہ میں کیا ہوتا کیا آپ کا بھوشیہ وہی ہوتا جو آج ہے یا یہ ہے اس سے کہیں بہتر ہوتا یدی پچپن سے ہی آپ دگنی ہو جاتی کیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کی آپ کون سے کاریہ ادھک آسانی سے پورے کر سکتے تھے کن سمشہوں سے آسانی سے اوبر سکتے تھے یا کن لکشوں تک پہنچ سکتے تھے واسطہ میں سفلتا انسان پر نرور کرتی ہے مہتپون کلم نہیں لکھ کے مقابلے ادھک آسانی سے پورا کر لیتے ہیں اپنے لکشوں تک سگر پہنچ جاتے ہیں اور جیون کو ادھک پورنتہ سے جیتے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ شیئس لوگوں کی طول نام ادھک بھاگی سالی نظر آنے والے لوگوں کو واسطہ میں بہتر پروگرام ملی ہو یا شاید انہوں نے یہ سیکھ لیا ہو کی پورانے نکار آتما پروگرام ملی کرنے والے درشنوں سدھانتوں اور آزمائی ہوئی ویڈیو کی جانچ کے بعد مجھے ایک چھوٹا سا سرل تتھے پتا چلا جسے مجھے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی آپ کی سفلتہ آپ کی پروگرام ان پر نیبر کرے گی ارثات آپ دوسروں سے کیا گرہن کرتے ہیں اور آتم چرچہ کرتے سمیت کیا کہتے ہیں یہ ہے کہ سفلتہ کا سدھان نہیں ہے یہ ہے تو ایک سرل لیکن شکتی سالی تتھے ہے بھاگ یا اچھا کا اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ چیتن روپ سے اسے سوکار کرتے ہیں یا نہیں آپ اپنے مستشک کو جو بھی سب سے ادھک بار بتاتے ہیں یہ اسی پر چپ چپ وشواص کر لیتا ہے اور اپنے بارے میں آپ اسے جو بتاتے ہیں وہ اسے ہی ساکار کر دیتا ہے واسطہ میں اس کے پاس کوئی دوسرا بکل بھی نہیں بستا جس میں میں نے پہلی بار پہچان کہ یہ سرل تک تک وقت پریشتیت پردرشن میں کرانتی کاری پریوکتن کی اوٹ لے جا سکتا ہے اس سم مستش کی بھول بلیہ کو آج جتنا کھوج یا جان نہیں پائی تھے تب ہمیں مستش کے جتل ودت رسائن کی بہت کم سمجھ تھی آج بھی مستش کا اپنے رہش اوزا کر نارم ہی کر رہا ہے پرتی دن پرگتی ہو رہی ہے اور سود کر داؤ نے نئی کھوجوں کے انتہین ناٹک کی امید کرنا سکھ لیا ہے ہم جو سوچتے ہیں وہ بن جاتے ہیں اس پراجن سچائی کو دوبارہ کھوجنے پر میں رومانچ ہو اٹھا تھا اور اس کے پیچھے ایک کارن تھا لاکھوں دھارمک لوگ ایک یا دوسرے گرنت کے دوارہ اسی سچائی کو من کے دوارہ اپنے جیون کی پرطے ایک چیز کو نیاندرد کرتے ہیں جس میں ہمارا سواستے کریر وقت سمبن اور بھوش سامل ہیں اس پرکریا کی کاریویدی کی ویگن سمج میں میری روچی جاگریت ہو گئی میں نے سوچا کہ یدی ہم من کی کاریویدی کو اتنی اچھی طرح سمج لیں کہ ہم واسطوں میں یہ سیکھ سکیں کہ اپنی پراغنی پروگرامنگ کو ہٹا کر اس کے ستان پر ایک نشجد شبد در شبد نیا پروگرام کیسے رکھنا ہے تو کیا ہو اور یدی ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی پریشتی تیوی بیوہر کو تیجی سے پروہویت کر سکیں اور بہتر بنا سکیں تو کیا ہو برسوں تک چلنے والے کٹھوڑ ادھین یا پریشکشن دوارہ نہیں اپی تو آسانی اور سرلطہ سے جس سمیں بھی ہم چاہیں ایسا کر سکتے ہیں ہمارا مستش یہ کاریہ آسانی سے کر سکتا ہے ہماری ادھکانس لیکن یدی ہم اپنی مانسک مسین کو اچھی طرح سمجھ لیں تو ہم اس میں یہ چھوٹا سا لیکن ادھیا اوسک پریورتن کر سکتے ہیں کہ ہم دوسروں سے پروگرامنگ کیسے گرہن کرتے ہیں اور اس سے بھی ادھک میتو پون بات یہ ہے کہ آتم چرچہ کرتے سمیں ہم کیا کہتے ہیں دھنی آئیے چلتے ہیں ادھیا تین کیوں جو ہے کیا کارگر ہے اور کیا نہیں ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم آپ کا دن شب ہو کیا کہیں جب سویں سے بات کریں ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیا تین کیا کارگر ہے اور کیا نہیں کسی بھی مہتوپون نئی چیز کو کھوز رومان چک ہوتا ہے بچپن میں ہم سبھی سونے کے بسکٹ اور بیس کی انتہی ہیرے جوارات سے بھرے سندوق کھوز نے دیکھا کرتے تھی واسطہ میں ہمارے مستس کے اندر ایک بھاگ ایسا ہوتا ہے جو خزانے ہی کھوزتا رہتا ہے لیکن میرے روچی ہیرے جوارات اور سونے کی تلاس میں نہیں تھی میں تو اس مہتوپون کونجی کی تلاس کر رہا تھا جو لوگوں کو بہتر جیون کی اور لے جانے دروازے کا تالہ کھول دے میں کسی ایسی چیز کی تلاس میں تھا جو مجھ سے پہلے آنے والے اتنے سارے لوگوں کی پستکوں سندیسوں اور سمادھانوں میں چھوٹ گئی تھی یدی بہتر جیون آدھ خوشی اور وقتیگت سنتوشتی کے انتیم سمادھان پہلے ہی کھوزے جا چکے ہیں تو کوئی اتیاب شک آتی مہتو پون بات چھوٹ گئی تھی کوئی ایسی بات جو سفلتہ پرابط کرنے کی سموچی پرکریا کے لیے اتنی مہتو پون اور اتنی انیواریہ ہے کہ اس کے بینا انیہ سمادھان کم سے کم لمبے سمیہ تک تو کام نہیں کریں گے میں پہچان نے لگا کہ یہ کھویا ہوا گھٹک سفلتہ اور آتم پون تا کے انیہ سبھی تطووں کو پہلی بار ایک ساتھ جوڑنے والا اوزار ثابت ہو سکتا ہے اور چاروں اور ایک نظر ڈالتے ہی میں سمجھ گیا کہ میرا انمان صحیح تھا لاکھوں لوگوں نے دیکھتر لوگ کچھ سمجھ تک اس دیسہ میں پریش رم کرتے ہیں لیکن کچھ سمجھ بعد ہی پورانے ڈھرے پر لوٹ آتے ہیں نئی آتم سواس کے پہلے رومانچ کے بعد ان کے سپنے روز مرہ کے جیون کی حقیقت سے دب کر رہ جاتے ہیں چونکہ پورانی پروگرامنگ آدھتوں کو نیندرد کرتی ہے اس لئے پورانی آدھتیں ایک بار پھر کمان تھام لیتی ہے سنسار کو جیتنے اور بڑے پریورتن کرنے کا لکش پھر کسی سمجھ کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے میں اس معاملے میں ادھک آش آبادی بننا پسند کروں گا یہ پرمانت ہو چکا ہے کہ پرتی دن پورن اور سفلدہ دائق جیون جینا اسمباؤ نہیں ہے پرانتو یہ بہت کم دکھائی دیتا ہے یہ دیپیر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بہت سفل جیون جی سکتا ہے اور ہمیں اس بارے میں بیسیس ندیس بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ کام کیسے گھریں اس کے باوجود ہم میں سے بہت کم اسے کر پاتے ہیں یہ سلسلہ شاید کچھ ہفتوں یا مہینوں سے ادھک نہیں چلتا ہم واپس پرانے دھرے پر لوٹ آتے ہیں پہلے جیسا ہی ہو جاتے ہیں جیون کو پہلے کی طرح ہی جینے لگتے ہیں شاید تھوڑا بہت آگے بڑھتے بھی ہے لیکن من ہی من ہی ہیران ہوتے ہیں کہ ہم اتنا اچھا پردرشن کیوں نہیں کر رہے ہیں جتنا ہمیں کرنا چاہئیے بیش چیلنگ پستکوں سے ملے سب سے اچھے ویچار بھی جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ شرطیا کام کریں لیکن کچھ سمیہ تک ہی کار گر سی دھوتے ہیں دیرے دیرے ان کا مہتو کم ہو جاتا ہے جو رومان چک ویچار ویس پوٹک کھوزیں اور مان سک پریرنائی اتینت لاب کاری دکھائی دیتی ہیں وہ کیول ایک بار پڑھ کر چھوڑی گئی پوستکوں میں پریورتی تھو جاتی ہے جنہیں ہم بعد میں کسی شیل پر رکھ کر بھول جاتے ہیں میں نے سوچا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں جس کھوئی گھٹک کو کھوز رہا ہوں اس کا ہماری گھٹی گھٹ پروگرام سے کوئی سمد ہو اس اتر میں نے جو بھی سیل پیل پیل افدارنہ ایک ہو جی ہے ان میں سب سے سوزداری بھری افدارنہ ہے اپنی ادھک سفل نئی تصویر سے مستش کی پروگرام یہ ہے پتہ لگانے والا میں پہلا ویوارک شود کرتا کیا لکھک نہیں ہوں کئی انیا لوگ بھی اس نسکس پر پہنچے ہیں کہ آپ ایک دھنگ سے یا دوسری دھنگ سے اپنے مستش میں جو بھی رکھتے ہیں وہی آپ کو ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے واپس ملے گا حالانکہ آتم ویشواز کے کشتر میں کام کرنے والا پرتیک لے خک سمان نسک کرسوں پر نہیں پہنچا کیول اس لیے کیونکہ الگ لگ لے خک سمش کو الگ لگ درشتی کون سے دیکھ رہی تھے لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پستگیں لکھ کر کروڑوں لوگوں کو ستھائی طور پر نہیں تو کم سے کم کچھ سمی کے لیے ہی سہی بہتر جیون جنہ کا مارک دکھایا ہے جب وہ دوسروں کو خوشی اور ادھک سمرت جیون کی اور لے جا رہے تھے تب میں سفلتہ کے مہان درشن میں ویست تھا سمی کے ساتھ میں یہ وشلیشن کرنے لگا کی سفلتہ کے سدانتوں میں سے کیول کچھ ہی کیوں کام کرتے ہیں سے کیوں نہیں کام کرتے میں نے سفلتہ کے درشن کا دھین کیا نردیسوں کی لمبی سوچی کا وشلیشن کیا ادھر نارد ادھک دن کیسے کم آیا جائے بہتر مینیجر کیسے بنا جائے وزن کم کیسے کیا جائے حتہ ساسے کیسے اگر جائے بہتر نوکری کیسے پائی جائے لکشہ کیسے تیہ کیے جائے دوسروں کے ساتھ کیسا ویوہار کریں سمیہ کا پربندن کیسے کریں یا عام طور پر ادھک سفل کیسے ہوں اس کے بعد میں نے سفلتہ کی تقنیقوں کو آجمع کر دیکھا اور درجن لوگوں سے بات چیت کی جنہوں نے یہی کیا تھا میں نے سفلتہ کے ادھک کے کئی نیتاؤں سے لمبی چرچہ کی ان نگموں میں جو سفلتہ بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں میں نے ان گراہکوں سے بات کی جنہوں نے گوشٹیوں میں بھاگ لیا تھا پستکیں خریدی تھی یا کیسے سنے تھے کیا کارگر ہے اور کیا نہیں یہ جاننے کے لیے میں نے سمیہ کو سفلتہ کے سنسار میں ڈگو دیا اور اس رومانچک شیطر کے ہر پہلو کی اندر سے باہر تک جانس کی میں نے ادھوک کے نیتاؤں سے بات کی میں نے ان کی ویڈیو تنتروں اور سمادانوں کی جانس کی اولوکن تقنیکوں کے ابھیاس اور لوگوں سے ملے پرین موقع گشلیشن کرتے ہوئے ان ورسوں کے دو رات میں پہلے آپ سے یہ سوال پوستہ رہا کہ جب اتنے سارے اچھے سمادان موجود ہے تو ہمارے جیون میں ستھائی پریورتن کیوں نہیں ہو رہا ہے ادھارن کے طور پر ایسا کیوں ہے کہ اتنے سارے لوگ سکارات مق سوچ جیسے مہت پور ویشہ پر پوستک پڑھنے کے بعد الگ طرح سے سوچنے کا نیڑنے تو لیتے ہیں لیکن چھ مہینے بعد ہی دوبارہ اسی پرکار سوچنے لگ جاتے ہیں جیسا کی پوستک کو پڑھنے سے پہلے سوچا کرتے تھے انتت ہے میں آتم صدار کے بارے میں ان نسک کرسوں پہنچا پہلا ادھکتر لیکھک صحیح مارک دکھاتے ہیں ادھکتر معاملوں میں وہ ایماندار اور پرواہ کرنے والے ہوتے ہیں جو پرتیک کے لئے سرو سرشت پر ہی وشواث کرتے ہیں دوسرا یدی آپ ان کی سلا پر آچرن کرتے ہیں تو ادھکتر معاملوں میں آپ کو سفلتہ ملے گی تیسرا یدی آپ ان کی سلا پر آچرن کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو نشط روپ سے سہائیتہ ملنا بند ہو جائے گی میں نے سفلتہ کے سدانتوں کا دہن کیا ان میں سے کچھ ادھک لمبے سمیہ تک کارگر ہوتے ہیں بہر ایک بار پڑی گئی چیز کوئی ستھائی نہیں ہوتی ہے کوئی بھی سیلپ ہیلپ یوزنا یا کاری گرم اپنے آپ یا ستت سکتی کرن کے بینا کارگر نہیں بنا رہ سکتا میں جن سیلپ ہیلپ اودہرنوں کوئی بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نہ جانتے ہوں بہر یدی آپ نے پیچھلے بیس تیس ورسوں کے دوران سیلپ ہیلپ سائیتے پڑھنے میں ادھیک سمیہ نہیں بتایا ہے تو میں آپ کو اس کے سب سے لوگ پری سندیس کا سار بتا دیتا ہوں سفلتا کا سائیتے کہتا ہے کہ یدی آپ آدھیک سفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ پر وشواس کرنا چاہیے آپ کو اپنے پراتمی اقتائیں صحیح رکھنے چاہیے آپ کو جمعہ داری لینی چاہیے آپ کو اپنا بہوش سویں بنانا چاہیے آپ کو منجائی چیزوں پر دھیان کے اندریت کرنا چاہیے آپ کو اپنے لکشوں کے پرنام کو سپسٹ دیکھنا چاہیے آپ کو اپنے بھاگیا کی بھاگ ڈور کسی دوسرے کو نہیں سوکنی چاہیے آپ کو رچنا آتمک بننا چاہیے آپ کو بڑا سوچ نا چاہیے آپ کو اپنے تناہو کو نینتریت کرنا چاہیے مہتو کانکشی اور نشش آتمک ہونا چاہیے آپ کو سکار آتمک ڈھنگ سے سوچ نا چاہیے آپ کو اپنی صحیح دشا سمیت چننی چاہیے آپ کو سپسٹ لکشت تیہ کرنے چاہیے اور ان کی سمیت شاہ کرتے رہنا چاہیے آپ کو اپنے مسجل کو بہتر بنانے پرین آمو کی سمیت چیزیں پڑھنے میں پرتی دن کچھ سمیت دینا چاہیے آپ کو شہن سیل ہونا چاہیے آپ کو ہر کاری پریم پوروک کرنا چاہیے آپ کو گھنا نہیں کچھ نہیں ہے آپ کو اماندار ہونا چاہیے آپ کو کڑا پریش کرنا چاہیے آپ کو ویسواس کرنا چاہیے کہ دن اچھا ہے اور یہ آپ کے پاس اوشے آئے گا آپ میں آستہ ہونی چاہیے یدی آپ کوئی کاریہ کرتے ہیں تو اسے پرسنتہ پروک کرنا چاہیے آپ کو مضبوط بننا چاہیے آپ کو پریم پردرشت کرنا چاہیے آپ کو اپنے سمی کا پربندن کرنا چاہیے آپ کو صحیح پوشاک پہننی چاہیے آپ کو دوسروں کو راجی کرنا آنا چاہیے آپ کو آفکاس لینا چاہیے آپ کو کسی ادھیک اونچی شکتی میں وسواس کرنا چاہیے آپ کو صحی بھوزن کرنا چاہیے آپ کو سمجھ داری سے جی چاہیے آپ کو ایسے لوگوں کی بدل لینی چاہیے جو آپ کے لکشوں کے پرتی سانو بھوتی رکھتے ہیں آپ کو دوسروں کی ساہیتہ کرنے چاہیے آپ کو پریرک بنے رہنا چاہیے آپ کو دھیان جان لینا چاہیے کی سفلتہ کا عرط کی ول دھن نہیں ہے آپ کو دیالو ہونا چاہیے آپ کو بڑی تصویر دیکھنے چاہیے آپ کو ویورنوں کا دھیان رکھنا چاہیے آپ کو ویوستی بننا چاہیے آپ کو ٹالم ٹول نہیں کرنی چاہیے آپ کو نینترن میں رہنا چاہیے کو سیکھنا چاہیے آپ کو سبھلتہ سے گھبرانا نہیں چاہیے آپ کو دوسروں کے پرتی ادھار ہونا چاہیے آپ کو عیشور میں ویسواس کرنا چاہیے آپ جسے بھی سمبھو مانتے ہوں اس سے تھوڑے اونچے کا پریاس کرنا چاہیے آپ کو اپنے دور گمی لکشت تیہ کرنے تو آپ سفل ہو جائیں گے حالانکہ میں سندے وادی تھا لیکن مجھے سہمت ہونا ہی پڑا یدی آپ آتم اساہیتہ یا آتم صدار کے اپلبد سبھی سروس رش چندیسوں کو ملالیں تو یہ سپسٹ ہے کہ وہ ہمیں سفلتہ کی ادھکتر کونج یا پردان کر دیں گے یدی یہ سچ ہے اور میں مانتا ہوں کہ ایسا ہے تو پھر گلت کیا ہے یدی اسی دہان اور کئی معاملوں میں تو وسترت ندیس بھی ہمارے سامنے اتنی سپشتتہ سے بتا دیئے گئے ہیں تو پھر ہمیں ادھک پستکوں ادھک سمادانوں اور ادھک یاد دلانے والی چیزوں کی اوشکتہ کیوں ہے انمان ہے کہ حال کے ایک ورث میں ایک ارب دولر سے ادھک کی سیل پھل سامنگری کیول امریکہ میں ہی بھی کی اس سب کے باوجود کھوئی ہوئی کڑی کون سی ہے وہ ہے جو اس پہلی کو حل کرے گی اور ہم میں سے پرتے کو ستھائی ویکٹی گت سفلتا اور سنتوشتی پردان کرے گی کیا کارگر ہے اور کیا نہیں اس کے وشلیشن پر مجھے تین ایسے انس ملے جو لگ بک سارے ساہیتے سے نظارت دے پہلا کھویا ہوا انش ہے ستھائی تو سب ہی باہری سمادان ایس پتہ پریاس کے بینا سفلتا کی سب سے رومان چک مہت و کھو جی بھی انتتہ ہمارے اچھے ویچاروں اور اچھے ارادوں کی سوچی میں جھوٹ کر رہ جاتی ہے بہت کم ایسے سویچ آلی طریقے بتائی گئے ہیں جو لمبے سمیہ تک اپنے آپ کام کرتے ہیں مجھے آج تک کوئی ایسی پستک نہیں ملی جو سیلف کے نیچے کھو دے اور ہر صبح آپ کا کندہ تھپ تب آ کر کہے ارے میری یاد ہے یاد ہے میں نے تمہیں کیا سکھایا تھا تم اسے کیوں نہیں کر رہے ہو سفلتا کے ادھیک تر سائیتیا کا دوسرا کھویا ہوا جانکاری پر آدھاریت ہے مانو مستس کس پرکار پروگرامنگ کو سوکار کر کے اس پر پرتکریا کرتا ہے یہ ہمیں کس پرکار دشا دیتا ہے اور نینترد کرتا ہے اس کی واسطوی پرکریا کو سمجھے بینا سفلتا کی کوئی بھی ایسی یوز نہ بنانا مشکل ایوام اسمبہ ہوگا جو کارگر ہو اور اند سمیہ تک کام کرتی رہے سمجھ لیں کہ یہ مستس کی ہے جو جہاز کو چلاتا ہے یدی آپ کسی بھی پرکار کا ستھائی پریورتن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیموں کا انسران کرنا پڑے گا یدی آپ کو پریورتن کرنا چاہتے ہیں اور ستھائی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی پرکار کاریہ کرنا ہوگا جس پرکار مستس کاریہ کرتا ہے تیسرا کھویا ہوا آنش سب سے مہتوکر ہے یہ ہے اوچیتن من کو دیئے جانے والے نئے شبد در شبد دسان نردیش یعنی ایک نئی پروگرامنگ مستس کا نیانتر کے اندر اس کا آرط ہے ایک ویسے پروگرامنگ شبد داولی جس میں چوندندہ لابکاری شبد ہوتے ہیں جن کا پری کوئی بھی اور کسی بھی سمی کر سکتا ہے یہ سے سب جو پرانی نکار آتمک پروگرامنگ کو مٹا تتھا ہٹا سکتے ہیں اور آپ کو سکار آتمک ایم اپیوگی نئی دشاؤں میں لے جا سکتے ہیں ان تینوں کھوئی انشوں کو شملت کرنے والا ایک ماتر سمادھان ہے آتمت چرچہ ایک پل کے لیے ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جنہیں آپ اپنے جیون میں پرابت کرنا چاہیں گے یا اپنے جیون میں ان ادھک چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوچیں جنہیں آپ ایس سمیہ بدلنا چاہیں گے آپ کا لکش ادھک آمدنی پیدا کرنا ہو سکتا ہے یا پھر بہتر پاریوارک جیون پرابت کرنا اپنی یوگیتاؤں کو بہتر بنانا سکول میں بہتر پردرشن کرنا آفیس یا کام کاز میں بہتر کرنا کچھ بھی ہو سکتا ہے پریورتن کرنے کے لئے آپ چاہیں جو سادن چھونے جب تک اس کے پہلے آپ اپنی پرانی پروگرام کو بدلنا شروع نہیں کرتے تب تک سمبھاوت پرنام یہ ہوگا کہ آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لمبے سمیہ تک کارگر صد نہیں ہوگا دھنی بات ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم آئیے چلتے ہیں ادھیائے چار کی اور جو ہے نئی کھوز آپ کا دن شب ہو کیا کہیں جب سویں سے بات کریں شیڈ ہیل سٹیٹر ہندی اوڈیو بک ڈوٹ پچھلے کس دسکوں میں نیورو سائنٹسٹ نے یہ پتہ لگا لیا ہے کہ مانو مستش کے بارے میں ہمارے ادھکانس انوہو سچ ہیں ہمارا مستش کافی حد تک ایک پرسنل کمپیوٹر کی طرح کارے کرتا ہے سپسٹ ہے کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے انتر یہ ہے کہ ادھکتر معاملوں میں مستش کا ہمارے بنائی سب سے شکتشالی کمپیوٹروں سے بھی کئی گنادھک شکتشالی ہے مستش کا وزن لگ بگ ڈیڑھ کلو یا تین پاؤنڈ ہی ہوتا ہے اور یہ دیسک ٹوپ کمپیوٹر کی اپیکشہ بھوری پھول کو بھی جیسا دکھتا ہے مستش کس مہتوپون معاملوں میں مانو نرمیت کمپیوٹر کی طرح ہی کارے کرتا ہے جسے واسطوں میں مستش کی کارے پرنالی کے آدھار پر ہی بنایا گیا ہے گیر تکنیکی بھاسا میں کہا جائی تو کمپیوٹر کے تین بنیادی بھاگ ہوتے ہیں ایک سکرین ایک کی بورڈ یا ٹچ سکرین اور ایک ہارڈ ڈرائی یا پروگرام ڈسک کمپیوٹر میں کیا پروگرامنگ کی جا رہی ہے یہ دیکھنے کے لیے ہم سکرین کا پریوک کرتے ہیں کریں کی بورڈ یا ٹچ سکرین وہے ہے جس کے دوارہ ہم کمپیوٹر کو نردیش اور جانکاری دیتے ہیں تتہا ہارڈ ڈرائی وہے تنتر ہے جس میں ہم جانکاری درج اور سنگ رہ کرتے ہیں ہم اس طرح جو بھی جانکاری درج کرتے ہیں وہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درج رہتی ہے جب تک کی کوئی پرانے جانکاری کو مٹا کر اسے کھالی نہ کر دے مانو مستسق میں بھی یہی بنیادی حصے ہوتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کار تھے ہمارا خلیہ اور کار یہ جو ہم اپنے آس پاس کے سنسار کے سامنے دکھاتے ہیں انسان کی پانچ اندریہ اس کمپیوٹر کا کی بورڈ ہیں ہم جو بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں سواد لیتے ہیں سپرس کرتے ہیں یا سونگ تے ہیں اور جو بھی اپنے آپ سے کہتے ہیں ہمارے کی بورڈ یعنی پانچ اندریوں کی دوارہ مستسق میں اس کی پروگرامی ہو جاتی ہے کی بورڈ کی ہارڈ ڈرائی ہے ہمارا اوچیتن من ہمارا پرتیک انوبھاؤ ہمارے اوچیتن من میں درج ہو جاتا ہے پروگرام ہو جاتا ہے کمپیوٹر سے سمانتا کے سندرم میں یہ سمجھنا سب سے مہت پورن ہے کہ آپ کے وقت مان سے کمپیوٹر میں کی جانے والی پرتیک پروگرام چیرستائی ہوتی ہے یعنی اب تک آپ کی جو بھی پروگرام کی گئی ہے وہ سب سے شکتی سالی مانو نیرم کمپیوٹر پر ٹائپ کیے گئی پروگرام جتنی ہی مہت وقت اور ستائی ہے مانو مستش کی پروگرام ہمیں کیسے اور کیوں اتنی ادھ پروگرام کرتی ہے اس جتل پرکریہ کو سرلطہ سے سمجھنے کے لیے مستش کے کیندری نینترن کا اکش پر ایک تورید کالپنک نگا ڈالتے ہیں یہ مستش کا وہ حصہ ہے جو اچھا انگو کرواتا ہے کڑا پریشرم کرتا ہے اور کاری پورے کرواتا ہے یا جب اتنی اچھی طرح نیدرش نیہ ہو تو یہ ہمیں دھیما کر دیتا ہے پرینام کو لے دھر پیدا کر دیتا ہے اور ہمیں چلتے چلتے روک دیتا ہے اب مستش کے نینترن ککش میں کھڑے ہونے کی کلپ نہ کریں سامنے ایک دیوار کی کلپ نہ کریں جس پر لائٹ کے لاکھوں سویچ لگیں ہوں ایک خنڈ کے سویٹ ہماری منو دسا کو نینترن کرتے ہیں دوسرے خنڈ کے سویچ ہمارے سواسطے کو نینترن کر تے ہے ایک ایک ارknow کے سویچ ہمارے نیو جن کاریع کو ایک ارknow کے سویچ ہماری آشاؤں ویس سوپنوں کو نینتریت کرنے کا کاریا کرتے ہیں ایک اور کھنڈ اس بات کے لئے جمعیدار ہوتا ہے کہ ہم کیسے کاریا کرتے ہیں ہلتے ہیں بیٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں چلتے ہیں دکھتے ہیں بولتے ہیں یا پرتکریا کرتے ہیں ہماری پرتیک چیز ہماری سمرن سکتی ہمارا ویویک ہمارا درشتی کون ہمارے ڈر ہماری رسنات مکتا ترک شکتی اور منوبل سب کچھ ہمارے مانشک نینترن ککش کے سوچ دوارا نینتریت ہوتا ہے جب بھی کوئی سوچنا نینترن ککش تک بھیجی جاتی ہے تو اوچیت سوچ کے کھنڈ کو اوچیت نردیشت بھیجے جاتے ہیں پل بھر میں ہی ان میں سے کچھ سوچ بند ہو جاتے ہیں اور کچھ چالو ہو جاتے ہیں مستشک کے بھیدر عربوں کھربوں نیورانز تثہ نیورومیٹرز کہے جانے والے الیکٹرو میکینیکل سوچ کا نیٹورک مستشک کے پرتیک حصے کو سندیش بھیجتا ہے اور سوچ کے سہی ڈھنگ کو چونتا ہے جس کا پرنام یہ ہے ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ حصوں کے سوچ چالو ہو جاتے ہیں اور کچھ بند ہو جاتے ہیں مستشک کے بہت چھوٹے رسائن پر آپت کرنے والے کھنڈر لگ بگ نئے محسوس ہونے والے الیکٹرو میکینیکل سنکیتوں پر پرتیکریہ کرتے ہیں یہ سنکیت ہمارے مستشک کیندریہ تنتر کا تنتر اور شریر کو بے حد چھوٹے لیکن بہت شکتی سالی رسائنی تطووں کے دوارہ ملتے ہیں جو ہمارے پرتیک کاریا کو نینترد یا پربہویت کرتے ہیں ہماری سہی دیکھ بال کرنا ہمارے مستشک کی جمعہ داری ہے اس جمعہ داری کو نبھانے کے لیے یہ ہے لگاتار ہماری آوشکتاؤں کی نگرانی کرتا ہے اور آوشک قدم اٹھانے کے لیے ہمارے تنتروں کے ویبھن حصوں کو نردیشت بھی کرتا ہے مستشک ہمارے من ویشریر کے سبھی اوچیتن الیکٹریکل رسائنک مانسک اور شاریدک سنکیتوں پر سوتا پرتیکریہ کرتا ہے جن کا مولودشہ ہمیں جیویت رکھنا ہوتا ہے جیو رسائنک ویدیو تاویک جنہیں بیچار کہا جاتا ہے لیکن مستشک ایک انعے اپرکار کے آدیش کی بھی پرتیکریہ کرتا ہے جو لگ بھٹ سوچالیت ہوتی ہے یہ ہے ایس آدھان روپ سے اے پرتیرودھے ویدیو تاویک ہوتا ہے جو مستشک کے سوچ کو چالو یا بند کر دیتا ہے ہمیں ندیشت اور نینترد کرنے والے ان ویدیو تاویکوں ویشیش مانسک آدیشوں کو ویچار کہا جاتا ہے ہم جو بھی ویچار اپنے آپ سے چیتن یا اوچیتن روپ سے جو بھی کہتے ہیں وہ ہے ویدیو تاویکوں میں بدل جاتا ہے ویعاویک ہمارے مستشک کے نینترد کے اندر کو نینترد کرتے ہیں کہ یہ ہے ویدد اور راسائنے گروپ سے پرتی دن پرتی پل ہماری پرتیک گتیویدی پرتیک بھاونہ اے وم پرتیک کاریہ کو پرباویت وی نینترد کرے آپ نے اپنے مستشک میں جن ویچاروں کی بھی پروگرامنگ کی ہے یا دوسروں کو ایسا کرنے کی انمتی دی ہے وہ آپ کی پرتیک چیز کو پرباویت نینترد کر رہے ہیں جس دن ہم پیدا ہوتے ہیں اسی دن سے ہمیں ڈھیر ساری پروگرامنگ ملنے لگتی ہے کیول ایک ورس میں ہی چاروں اور کے سنسار سے ہمیں جو بھن بھن جانکاریاں ملتی ہے انہیں گننے کے لیے ایک ویشال کا ایک کمپلٹر کی آپشکتہ ہوتی ہے کچھ پروگرامنگ بہت سپسٹ ہوتی ہے لیکن ادکتر پروگرامنگ کے بارے میں تو ہمیں جانکاری ہی نہیں ہوتی سپسٹ پروگرام وہے ٹپنیاں پرشن اور کتھن ہیں جو ہم سے سیدھے کہے جاتے ہیں ابھی بہاوق اور دوسرے ویسک ہمیں بتاتے ہیں کی ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کی ہم کس میں ماہر ہیں اور کس میں نہیں یہ بھی کی ہم کیسے دکھتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کی کس چیز کی اپیکشہ رکھنی ہے کس پر وشواس کرنا ہے کیسے ایک کاریا کرنا ہے اور کیا کرنا یا کیا نہیں کرنا ہے بچے دوسروں پر نربر رہتے ہیں اس لیے جیوت رہنے کے لیے دوسروں کی کہی بات کو سننا اور ماننا مہتبھن ہوتا ہے اور یہی سے ہم دوسروں کی کہی باتوں کو سوکار کرنا اور ان پر وشواس کرنا بھی سیکھ لیتے ہیں دھنیوات ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم آئیے چلتے ہیں ادھیائی پانچ کی اور جو ہے ہم وشواس کرنا سیکھتے ہیں آپ کا دن شکھ ہو کیا کہیں جب سویں سے بات کریں ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائی پانچ ہم وشواس کرنا سیکھتے ہیں ہمارے آس پاس کے لوگ بچپن میں ہمیں جو بتاتے ہیں اس کا ہم پر بہت ہی مہتوپون پر بہت ہوتا ہے اسی سے ہمارے وشواس کی نیو بنتی ہے اسی سے اپنے آس پاس ہونے والی یا دکانچ چیزوں اور ان کے بارے میں ہمارے وشواس تیہ ہوتے ہیں مجھے اب بھی وہ ہے یاد ہے جب میں گریڈ سکول میں پڑھتا تھا اس سمیں میں یہی چاہتا تھا کی کوئی وادیہ ینتر بجا کر سکول کے بینڈ کا سدشے بن جاؤں اپنی کلاس کے دس بارے انیہ ویدارتیوں کے ساتھ میں نے بینڈ میں شامل ہونے کا پریقشن دینے کا نینے لیا مجھے ایک تم اے پریچیت وادیہ ینتر دے کر بینڈ انسٹریکٹر کلاس ٹیچر تتھا انیہ ویدارتیوں کے سامنے بجانے کے لئے کہا گیا اس کے بعد مجھے وہاں سے بھیج دیا گیا میں جانتا تھا کہ میں نے اچھی طریق نہیں بجایا تھا جب لگ بگ ایک گھنٹے بعد سب ہی ویدارتیوں کا پردرشن پورا ہو گیا تب میں نے بینڈ ڈاریکٹر کی بات سنی بے کلاس ٹیچر سے کہہ رہے تھے کہ مجھے بینڈ میں شامل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مجھ میں سنگیت کی کوئی یو گھتا ہی نہیں ہے یہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کبھی کوئی وادیہ ینتر نہیں بجا پاؤں گا بارہ ورس کے اس لڑکے کے دل میں وادیہ ینتر بجانے کی پرینہ تھی اس کے لئے یہ کتنی اے وشوسنی پروگرامنگ تھی یہ پروگرامنگ کار کر رہی میں نے کسی دوسرے کی بات سنی کہ مجھ میں سنگیت کی یو گیتا نہیں ہے اور میں نے اس پر وشواس بھی کر لیا میں نے اسی تتھے کے روپ میں سویکار کر لیا کہ مجھ میں سنگیت کی کوئی پرتبہ نہیں ہے اور کبھی ہوگی بھی نہیں خیر برسوں بعد مجھ میں اتنا سہاس آیا کہ میں پیانو کرائے پر لوں کچھ نوٹس سیکھوں اور انہیں بجاؤں وہ ہے بھی تب جب آس پاس یہ بتانے والا کوئی نہیں ہو کہ میں سنگیت نہیں بجا سکتا اس پرانے پروگرامنگ کو مٹانے میں مجھے برسوں لگ حالانکہ شروعات سے یہ سراسر جھوٹی پروگرامن تھی حتہ شابرے لگوگ بیس ورسوں بعد مجھے پتا چلا کہ ہمارے سکول بین کے ڈائریکٹر کی بات گلت تھی اور میں نے اس بات پر بھی سواس کر لیا تھا یہاں اس کا وپریت ادھارن بھی پرستوت ہے چھ سال کا مائیکل اکثر دو پیر میں پڑوس میں رہنے والے ایک بزرگ وقتی سے ملنے جاتا تھا ایک رات جب وہ ہے سیڑیوں کے اوپر کھڑا تھا اور سونے جا رہا تھا اسے باہر کچھ دکھائی تو نہیں دے رہا تھا لیکن سنا یہ وشہ دے رہا تھا اسی سمیوہ بزرگ پڑوسی وہاں آ کر رکھا اس نے اس کی ماں کو بتایا کہ مائیکل بہت رچناتمک والک ہے اور آگے چل کر بڑے رچناتمک کریا کرے گا چھوٹے مائیکل نے اس کی یہ بات سن لی دسکوں بعد مائیک بینس امریکہ کے سب سے سرشت رچناتمک پرشکشوں میں سے ایک بن چکے تھے اور سنسار بھر میں پرمک نگموں تتہہ سنسطانوں کو وقتیگت پرامرش دیتے تھے چھوٹے سے مائیکل نے اپنے بارے میں ایک چھوٹا سا سکاراتمک پروگرام کیول سنیوگ سے سن لیا تھا اور اس نے اس پر وشواس کر لیا تھا دربھاگیا سے ہماری پروگرامنگ پرائی اتنی ادھک لابکاری نہیں ہوتی کیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ کوئی بچہ ان معصوم لیکن گھاتک شبدوں کو کتنی بار سنتا ہے تم کچھ نہیں بن سکوگے یا بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے کھیل وہ ہے کریر وہ ہے جیون ساتھی یا وہ ہے سپنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ یہ ہے سننے پر ہوا من کو ایک احساس ہوتا ہوگا یا ہم کیا وشواس کرتے ہوں گے ہمارے کچھ پروگرامنگ سپشت ہوتی ہے یہ ہے ساپ دکھتی ہے ہمارا دھیان کھیستی ہے اور ہم سے پرتکریہ چاہتی ہے لیکن ہماری ادھکتر پروگرامنگ اتنی سپشت نہیں ہوتی ادھکانس تو بہت سکشم ہوتی ہے ہم میں اسے پرتیک ویکٹی کو پرتی دن سنکیتوں نردیسوں نینترنوں پریرنوں اور اپیکشاوں کی انت دھارہ پرابط ہوتی ہے ہمارے آس پاس کی پرتیک چیز سنکیت کرتی ہے مانگ کرتی ہے یا ہمیں راجی کرتی ہے ویسک ہونے کے بعد بھی ہم ان پروہووں کی بار سے گھرے رہتے ہیں جن میں سے ادھکتر کے بارے میں ہم انجان ہوتے ہیں ہمارے جہاز کی اسنکھیا کپتان ہے جو ہمیں اپنی الگ دشاں میں اپنی الگ ادشیوں سے ندیشت کرنا چاہتے ہیں جبکہ پرائے انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے کارن ہمارا جہاز بھٹک رہا ہے جب تک آپ اور میں دوسروں کو اپنی پروگرامنگ کرنے دیتے ہیں تب تک بینا کسی شنکہ کے ہم اینینتریت ہے کسی انجان بھاگیا کے گلام ہے اور اچھی طرح یہ نہیں پہچانتے کہ ہمارا بہش داؤں پر لگا ہوا ہے سمشہ کی جڑ کھوزنے کے لیے ہمارے سارے منوں چیز کر سکت اپنے روگیوں کو بچپن میں کیوں لے جاتے ہیں واسطہ میں ہمارے من کے وشواسوں کی شروعات وہیں ہوتی ہے ڈر صدمہ یا اپنی پہچان کی پکڑ سب سے پہلے وہیں پرارب ہوئی ہے ان شروعات ورسوں سے ہم میں سے پرتیک نے اپنی ایک سنیوک تصویر بنا لی اس سے کوئی انتر نہیں پڑتا کہ ہماری بنائی تصویریں واسطوک تھی یا باتیں اس مانسک پروگرامنگ کی بنیاد بن گئی جو آج ہمیں نتیشت کرتی ہے بے شک عطیق کی ساری پروگرامنگ غلط نہیں ہوتی اس میں سے کچھ بہت اچھی بھی ہوتی ہے ہم میں سے ادھکتر کو دوسروں کا پریم پیار ملا ہے اور ہم میں سے ادھکتر کو سمیہ ہے ہمارے اسے شکشک پر شکشک ایو مطر رہے ہوں جنہوں نے ہم سے سروس ریشت کی آشا کی جیون میں ہم سبی کو سمیہ سمیہ پر کچھ سفلتائیں اوشے ملی ہوں گی لیکن سروس ریشت روپ میں بھی ہمارے جیون کے پروگرام کا کیول ایک حصہ ہی ہمارے پکش میں کام کر رہا ہے کلپ نہ کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کاش آپ اپنے اوچیتن من کی سوی پریت کام کرنے والے پروگرام ایک لگ بگ اوچیتن سوی چالت نیا پروگرام جو آپ کے لئے لاب کاری ہو کہ پار جا سکیں اور بادہوں کو ہٹا سکیں اور آگے آنے والے جیون کا درشن کر سکیں ایک میلہ نے اپنا وزن ایک سو بیس پاؤنڈ کم کر لیا ایک بار میں نے اسے پوچھا کی وزن کم کرنے کے لکشے میں سفل ہونے پر اسے کیسا نبوہ ہوا اس کا اُتر تھا مجھے اس آنبوہ ہوتا ہے جیسے میرے ایک سو بیس پاؤنڈ چلے گئے ہیں میں اس کی خوشی سمجھ سکتا تھا جب آپ کسی ہیل سپا یا جیمنیشیم میں جائیں تو بیٹ لیفٹنگ سیکشن میں جا کر ایک سو بیس پاؤنڈ اٹھانے کی کوشش کریں کلپ نہ کریں کہ ایک دن کے لیے ہم آتم شنکہ اور اے ویس ویس کے سارے اتر بزن کو ہٹا رہے ہیں جنہیں ہم اپنے ساتھ ڈھوتے رہتے ہیں سوچیں کہ اس کے بعد آپ کتنی تیجی سے بھاگ سکتے ہیں سوچیں کہ یدی بری عادتیں پرانی کنڈیشننگ اور آتم شنکہ کی بیڑیاں اچانک دور چلی جائیں تو آپ کل سے ہی کیا کر سکتے ہیں جیسا آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا میں آپ کو یہ بتانے کے لیے یہاں تک نہیں لیا ہوں کہ اس پرکار کی سوطن ترتا پانا ہمارے لئے اسمبعو ہے یا ہماری پونک سے پرے ہے نئے کے ول آپ سوطن ترتا آپ کے جیون کے پردیک دن کا ستھائی سب بن جائے گی سارے آوشک اپکرن آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں آپ ہر اس چیز کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں جس کی آوشک تا آپ کو ایسا دھار اور سارتک جیون جینے کے لیے ہے اس سے کوئی فرق پریورتن کر سکتے ہیں ہم اس بارے میں پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ ہم میں سے پرتیک کو جتنی پروگرامنگ ملی ہے اس میں سے کتنی گلت ہے شاید ہمارے اوچیتن من میں جو بھی چیز درد اور اکتر ہوتی ہے اس کا پچیتر پرتیشت ہمارے لیے ہنکار کھوتا ہے اور ہمارے ورود کام کرتا ہے سنگ شیپ میں ہماری پروگرامنگ اس پرکار کی ہوتی ہے کہ ہم سفل نئے ہو سکیں چلیے مان لیتے ہیں کہ میں آج شام آپ کو فون کر کے بتاتا ہوں کہ میں نے ابھی ایوروپ جانے کے لیے ایک جیٹ ایرلائن کو چارٹر کیا ہے اور میں آپ کو تتہ آپ کے پریوار یا مطروں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے امنترد کر رہا ہوں ہم سبھی دو سفتہ کی چھکیاں منانے کے لیے اڑان بنے والے ہیں اس میں آپ کا ایک بھی پیسہ خرچ نہیں ہوگا لیکن مان لیں کہ ہوائی کمپیوٹر کی پروگرامنگ غلط ہے اس کی پروگرامنگ اس پرکار نردارد کی گئی ہے کہ ویمان کو نینتیت کرنے ہے تو دیئے گئے پیچھے تر پرتشت نردیش اسے غلط دسام میں لے جائیں گے یدی آپ کو یہ بات پتا چل جائے کہ ویمان کے آن بورڈ کمپیوٹر کی پروگرامنگ غلط ہے تو آپ کیا کریں گے آپ ویمان سے اتر جائیں گے آپ نشط روپ سے کسی خراب کمپیوٹر پروگرام والے ویمان میں نہیں بیٹھنا چاہیں گے آپ جان جائیں گے کہ ویمان دو میں سے ایک کام کرے گا یا تو وہ گلت جگہ اتر جائے گا یا درگر نا گرشت ہو جائے گا ہم میں سے ادھ کانس لوگوں کے پاس ٹھیک اسی پرکار کا پروگرام ہوتا ہے کوئی حیرانی نہیں کہ چیزیں کام نہیں کرتی کوئی آسچر یہ نہیں کہ ہم سپنے دیکھتے ہیں آشا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جوزتے ہیں کام چلاتے ہیں لکش سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا ایسے بھل ہو جاتے ہیں کوئی آسچر یہ نہیں کہ ہم جیون سے ادھ پانا چاہتے ہیں ادھ سمشیوں کو سلجھانا چاہتے ہیں یا کچھ لکش تک پہنچ نا چاہتے ہیں لیکن اس میں سکشم نہیں ہمارے پاس غلط پروگرام ہے ہم اپنے لکش کو پرابط کرنے کی کوش تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے کمپیوٹر کی پورو پروگرام ہمیں روک رہی ہے کیا آپ کسی برے پروگرام کے ساتھ اپنا جیون جینا چاہتے ہیں کیا آپ اپنا شیش جیون سچ مجھ کسی ایسے پروگرام کے سہرے گزار چاہتے ہیں جسے آپ نہیں چاہتے آپ کو ایسا کرنے کی کوئی آپ شکتہ نہیں ہے آپ سمیہ کو کسی بھی پرستیتی کو ہٹا سکتے ہیں آپ اپنے جیون کے کسی بھی حصے کی پروگرام کو مٹا سکتے ہیں اس میں رتی بھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ عطیت میں کون کہاں کیا کیوں یا کیسے رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اپنے بارے میں کیا وشواص کیا یا دوسروں نے آپ کے بارے میں کیا وشواص کیا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جیون نے کیسی پرستیتیاں آپ دوبارہ پروگرامنگ کر سکتے ہیں آپ پڑانی نکاراتمت ہانی کارک اپنے ورود کام کرنے والی پروگرامنگ کو مٹا سکتے ہیں اور اس کی جگہ ایک سوست نئی سکاراتمت وے اپیوگی پروگرامنگ کر سکتے ہیں یہ آسان ہے مٹا دیں اور بدل دیں آپ کو تو کیول ایک چیز اپنی پروگرامنگ بدل کر اپنے درشتی کون اور ویوہار کو بدل لیں تو ہم میں سے ادکتر لوگوں کو جیون سے جوزنے کی عوشکتہ نہیں ہے جس میں ہماری پرانی نکاراتمک پروگرامنگ ہمیں نیچے گسیٹے یا پیچھے روکے رکھے یدی ہم اپنے من کو ویششت اتپادک نئی دیسہ دینا سیکھ لیں تو ہمارے پاس اوسر ہے کہ ہم چیزوں کو کارگر بنا دیں اور کارگر بنائی رکھیں جب میں نے یہ جان لیا کہ ہم اپنی پروگرامنگ کو بدل کر اپنا جیون بدل سکتے ہیں تو میں نے پہلی بار ایک لاکھ اٹھالیس ہزار نکاراتمک باتوں شنکاؤں اور ودون سکت اے وشواسوں کی دیوار میں ایک درار دیکھی مجھے وشواس ہو گیا کہ جو ہمیں پیچھے روک رہا ہے اور پراجت کر رہا ہے اسے بھی پراجت کیا جا سکتا ہے مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ ایک رومانچ کاری نیا بھوش پرطیق اس ویکتی کو مل سکتا ہے جو دیوار کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور اسے پار کرنے کی پرطیق کر رہا ہے اس دیوار کو توڑنے کا نینے لینا کتنا رومانچ ہے ہم میں سے کوئی بھی یہ کاریہ کر سکتا ہے ایک بار جب ہم اس دیوار کی واس چھے کو پہچان لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کے پار بھی جا سکتے ہیں دھنیوا ہندی آڈیو بک آئیے چلتے ہیں ادھیا اچھے کی اور جو ہے دیوار آپ کا دن شب ہو کیا کہیں جب سوئے سے بات کریں ہندی اوڈیو بک ڈو ٹ ک ادھیا اچھے دیوار ہم سبھی لوگ پوری سمیش میں سے چرچہ کرتے رہتے ہیں ہماری آتم چرچہ میں کہے وے شبد بھی ہو سکتے ہیں اور ان کہے بھی اس پرکار کی چرچہ بھاون آواز یا شاریرک پرتکریہوں کا روپ بھی لے سکتی ہے جیسے آسچریا چکیت یا بہویت ہوتے سمیں محسوس ہونے والی پیٹ کی گھڑ گھڑ یا رومانچ آتھوہ پرسنتہ کے ساتھ آنے والا تیور پرواہ ہے ہم سوچنے والی ایسی مشینیں ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتی بچپن سے ہی ہم اپنے آس پاس ہونے والی پرتیک چیز کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور ان کا سنگرہ کر رہے ہیں ہماری ادھکانس آتم چرچہ آچیتن ہوتی ہے ہمیں اس کی بھرک تک نہیں لگتی کئی بار یہ آتم چرچہ بہنہوں کے روپ میں آتی ہے جنہیں پوری طرح شبدوں میں ویکت نہیں کیا جا سکتا انیہ سمیں پر یہ چھوٹی کوند یا ویچاروں کی ایسی لپٹوں کے روپ میں آتی ہے جو کبھی پوری طرح آگ نہیں پکڑ پاتی پوری طرح چمک نہیں پاتی یا اتنے لمبے سمیں تک نہیں جل پاتی کی پورن تیس پشت اور سمج میں آنے والے یوگ ویچاروں میں بدل جائیں ہمارے سبھی ویچار ہمارے تصویر دی جائے جس کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نیا تو سوچا ہو نیا ہی اس کی کلپ نا کی ہو تو آپ کا مستش اس نئی جانکاری کو باندھنے کے لیے ترنت من میں موجود کوئی دوسری چیز کھوز لے گا تا کہ یہ ارط پورن ہو جائے اور آپ کو اسے سمجھنے میں سہہیتہ ملے آپ جو بھی نیا ویچار سوچتے ہیں اس کے لیے کچھ پورانے ویچار اوشعہ ہونے چاہیے جہاں یہ جا کر چپک جائے ایک ایسی جگہ جہاں یہ اچھی طرح فٹ ہو جائے جب آپ کو کچھ نیا بتا یا جاتا ہے تو آپ کا دماغ کچھن بر میں کروڑوں مانسک فائلنگ کی پرتال کرے گا جن میں آپ کے دوارہ پرتیک ویچار اکتر یا پرتیک انموتی درج ہوتی ہے کچھن کے اسی حصے میں آپ کی مانسک فائلوں میں پہلے سے سنگرہیت جانکری کے آدھار پر مستش آپ کو ترنت بتا دے گا کہ اس نئے ویچار کے بارے میں کیسا محسوس کرنا چاہیے اسے کہاں فائل کرنا چاہیے اور کیا آپ کو اسے سوکار کرنا چاہیے اس پر وشواس کرنا چاہیے اسے رکھنا چاہیے اور اس کا پریوک کرنا چاہیے یا اسے نا پسند کر دینا چاہیے اس پر اے وشواس کرنا چاہیے اور اسے باہر فنک دینا چاہیے کسی چیز کے بارے میں ہم جتنا عدیق وشواس کرتے ہیں اس سے ملتے جلتے ویچاروں کو ہم اتنا ہی عدیق سوکار کریں گے ہمارے مانس ایک فائلنگ کیبنیٹ میں کسی پہلو کے بارے میں بتانے جتنی عدیق فائلیں ہوتی ہیں ہم اُن نئے ویچاروں کو اتنا ہی عدیق آکرشت پہ سوکار کریں گے جو ہماری فائلوں میں پہلے سے درج باتوں کا سمرتھن کرے اور انہیں صحیح پرمانیت کرے آپ اپنے بارے میں ایک نششت دھنگ سے جتنا عدیق سوچتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے اپنے بارے میں اتنا ہی عدیق سوچیں گے آپ ایک نششت دھنگ سے کسی بھی چیز کے بارے میں جتنا عدیق سوچتے ہیں آپ اتنا عدیق بشواس کریں گے کہ واسطہ میں وہی صحیح ہے اس لئے مستش اس پرکار کاریہ کرتا ہے کیونکہ بڑے کتے کو نئی ترکیب سکھانا اپنے من کو بدلنا حطوات جن ویچاروں میں ہم پوری طریق سے ہوئے ہیں ان سے باہر نکل نا کیوں کٹھن ہوتا ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کسی چیز پر جتنے لمبے سمیہ تک ویسواص کرتے ہیں اس ویسواص کو بدلنا اتنا ہی ادھک مسکل کیوں ہو جاتا ہے کوئی ویچار آپ کے من میں جتنے ادھک سمیہ سے ہے یہ اتنا ہی ادھک سچ ہے ہمارے مانشک نیانترن کے اندروں میں ہم ان فائلوں کو لبا لب بھر لیتے ہیں جو اس بات کا سمتھن کرتی ہے جو ہم نے اپنے آپ کو سب سے ادھک بتائی ہے ہم ہر اس چیز کو باہر فنگ دیتے ہیں جو ہمارے ویشواص سے میل نہیں کھاتی اس بیج ہم ویست رہتے ہیں تتہ اس چیز سے انجان بنے رہتے ہیں جو ہمارے جیون پر پر بھائو ڈال سکتی تھی وہ چیز جسے سچائی کہا جاتا ہے نکار آتم چرچہ کی سویں کی بنائی دیوار ستھائی آتم صدار سے ادھک ویو ہر ایک مارگ پر سما دان کھوزنے کی اپنی برسوں لمبی یاترہ میں میں دھیان دیا کہ ادھے پی ادھک کر آتم چرچہ اچھتن ہوتی ہے یا اس پر گور نہیں کیا جاتا لیکن کچھ آتم چرچہ بہت سپسٹ بھی ہوتی ہے اور سویں کو پراجت کرنے والی ہوتی ہے حالانکہ میں کچھ لوگوں کو سرجنا آتم اور لاب کاری آتم چرچہ کرتے بھی سنا ہے لیکن ادھکتر لوگ ویبریت قسم کی آتم چرچہ میں کو یودھارن سنتا ہوں تو اسے لکھ لیتا ہوں اس سمیں میری سوچی میں آتم چرچہ کے سینکڑوں کتھن آگئی جنہیں لوگ پر دن کرتے ہیں نکار آتم چرچہ کرنے والے ادھکتر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان میں سے بہت کم لوگ نکار آتم پرتکریا کی شکتی کے بارے میں جانتے ہیں جو بھی اپنے آپ کو دے رہی ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو شویں کے بارے میں جو بھی بتاتے ہیں وہ ہے پرتیک بات آپ کے اوچیتن من کے لئے ایک نردیس بن جاتی ہے یدی ایسا ہے تو آپ کے بارے میں کوئی نکار آتم ٹپنی کرتے سمیں آپ اپنے اوچیتن من کو نردیس دے رہے ہیں کہ یہ آپ کو ویسا ہی نکار آتم کی بنا دے جیسا آپ اسے بتا رہے ہیں یہ نکار آتم آتم چرچہ کے کچھ ادھان دے رہا ہوں جن کا اکثر پری کوئی بادشویں سے نہیں کہتے ہیں جیسے میں نام یاد نہیں رکھ سکتا یہ ایک اور برا دن ہونے والا ہے اس سے کوئی لاب نہیں ہوگا میں جانتا ہوں کہ یہ کام نہیں کرے گا میرے ساتھ کبھی کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی یہ میری بدکشمتی ہے میں بہت فورڈ ہوں مجھ میں جرہ بھی یوگیتہ نہیں ہے میں جرہ بھی رجنا آتم نہیں ہوں میں جو بھی کھاتی ہوں اس سے میری کمر کی چربی بڑھ جاتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں سوئے کو ویوستی ترک سکتی ہوں آج میرا دن ہی نہیں ہے میں اپنی منچائی چیزیں کھریدنے کے پیسے کبھی نہیں جھٹا سکتی میں پہلے سے ہی جانتی ہوں کہ میں اسے پسند نہیں کروں گی چاہے میں کچھ بھی کر لوں اپنا وزن کم نہیں کر پاتی میرے پاس کبھی پریاب سمیہ نہیں رہتا مجھ میں پریاب دہرے نہیں ہے اس بات سے میں سچ پاگلا جاتا ہوں ایک اور برا سوم وار میں کوئی بات کب سیکھوں گا اس کے بارے میں سوچنے بر سے ہی میں بیمار ہو جاتا ہوں کئی بار میں سوئے سے گھرنا کرتا ہوں میں بلکل اچھا نہیں ہوں میں بہت شر ملا ہوں مجھے کبھی پتا نہیں چھوڑ نہیں پاتا میرے لئے چیزیں صحیح دھنگ سے کام نہیں کر رہی ہیں مجھ میں اب اتنی ارجہ نہیں ہے جتنی پہلے ہوا کرتی تھی میں سچمس بیڈول ہو گئی ہوں مہینے کے اندھ میں میرے پاس کبھی پیسہ نہیں بستا میں پریاس بھی کیوں کروں یہ ویسے ہی کارگر نہیں ہوگا میں اس چیز میں کبھی اچھا نہیں رہا میری دیسک ہمیشہ است وست دکھتی ہے میری کیول ایک ہی طرح کی قسمت ہے بس بری قسمت میں کبھی کسی چیز میں نہیں جیت پاتا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں ادھیک عمر کا ہو چکا ہوں کوئی نے کوئی مجھے ہمیشہ ہرا دیتا ہے کوئی بھی مجھے پسند نہیں کرتا مجھے کبھی افسر نہیں ملتا ایسا لگتا ہے جیسے میں ہمیشہ ہی دیوالیا رہوں گا میں جس بھی چیز کو چھو تا ہوں گہ مٹی ہو جاتی ہے کوئی بھی میری یوگیتہ کی انسوات مجھے پیسے نہیں دینا چاہتا میں کئی بار سوچتا ہوں کی کاش میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا میں گنیت میں بلکل بھی اچھا نہیں ہوں میرا وزن کم ہو جاتا ہے لیکن یہ ترنت ہی دوبارہ بڑھ جاتا ہے میں بہت ہتاش ہو جاتا ہوں میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا میرے ساتھ کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا یہ اسمبہ ہے کوئی اپائے ہی نہیں ہے شوتہ سمو کے سامنے میری بولتی بند ہو جاتی ہے میں صبح ایک کب کوفی کے بینا کچھ نہیں کر سکتا میں آج یہ نہیں کر سکتا میں کبھی اسے صحیح طریقے سے نہیں کر سکوں گا میں اب اور سہن نہیں کر سکتا مجھے اپنی نوکری سے نفرت ہے مجھے ہر سال اس سمیں سردی ہو جاتی ہے میں اس کے لئے بنا ہی نہیں ہوں واسطہ میں میں اپنی سہن سلطہ کھو چکا ہوں آج کل آپ کسی پر بروسہ نہیں کر سکتے میں میں ادھک بدھی مان ہوتا کاش میں ادھک لمبا ہوتا کاش میرے پاس ادھک سمیں ہوتا کاش میرے پاس ادھک دھن ہوتا اتیادی اتیادی کلپ نہ کریں کہ آپ پرسنل کمپیوٹر کے کی بورڈ پر ان میں سے کوئی نردیش ٹائپ کر رہے ہیں اور سمجھیں کہ آپ کا کمپیوٹر وہی کرے گا جس کے لئے آپ اس پروگرام کریں گے ہم اپنے پرسنل کمپیوٹر کے ساتھ یہی تو کرتے ہیں کوئی آسچریا نہیں کی چیزیں گڑھ بڑھا جاتی ہیں کوئی آسچریا نہیں کی چیزیں صحیح ڈھن سے نہیں سلز پاتی یدی آپ کے پرسنل کمپیوٹر میں گلت چانکاری کی پروگرام کی گئی ہو تو آپ سمبھو وطہ اتنے سفل نہیں ہو سکتے جتنے آپ ہو نہ چاہتے ہیں آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں آپ پہنچ نا چاہتے ہیں پرینام کے ساتھ جی نا ایک دن میں اپنے ایک میتر کے ساتھ لنچ لنچ کی پرتیق شاہ کرتے سمیں ہم نکاراتمک عام چرچ پر باتیں کر رہے تھے ہماری باتوں کا سار یہ تھا کہ ہم سوئے سے جو کہتے ہیں انتتیو وحث ساکار ہو جاتا ہے ہماری بات چیت کے دوران اسی کا ایک آدر سدھارن گھٹ گیا جب ویٹرز دونوں ہاتھوں میں بوزن کی پلیٹ لے میج کے پاس آئی تو اس کا پیر فیسل گیا اور اس کے ہاتھ کا گرم بوزن ہمارے سامنے ٹیبل ویف فرش پر گر گیا پھر ویج زور سے چکھی اوہ میں بہت افور ہوں میرے مطر اور میں سب سرل قسم کی نکھاراتمک آتم چرچہ کے ساکار ہونے کے چشم دید گوا بن گئے تھی میں نہیں جانتا کہ اس سے پہلے اس ویٹرز نے سوئے کو کتنی بار یہ بتایا تھا کہ وہ پور ہے لیکن بے شک اس نے سوئے سے یہ اتنی ادھک بار کہا ہوگا کہ اسے وشواث ہو گیا تھا کہ یہ سچ ہے اور اسی کارن یہ ہو گیا ادھارن کے روپ میں نام یاد نے رکھ پانے کی ایک انیا سامان سمشیہ کو دیکھیں ہو سکتا ہے آپ پچیس ورش سے سوئے سے کہتے آ رہے ہیں میں نام یاد نہیں رکھ پاتا پھر ایک شام کو آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں آپ کا پریچے کسی ایسے وقتی سے کروایا جاتا ہے جس کا نام آپ یاد رکھ رکھ چاہتے ہیں اور آپ سوئے سے کہتے ہیں میں اس وقتی کا نام یاد رکھ رکھ نے والا ہوں دس سیکنڈ بعد کیا ہوتا ہے آپ نام بھول جاتے ہیں کیوں کیونکہ پچھلے پچیس سالوں سے آپ سوئے کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کریں گے آپ نے اپنی پروگرامنگ بھولنے کے لیے کی ہے کچھ منٹ بعد آپ پارٹی میں اکیلے کھڑے رہتے ہیں اور تھوڑی شرم محسوس کرتے ہوئے اس وقتی کا نام یاد کرنے کے لیے من ہی من ورن مالا کے سارے اکشروں کو ٹھٹولتے ہیں اور جب آپ پھلک کڑ یوں مرک محسوس کر رہے ہیں اس دوران آپ کا اوچیتن من بہت گروہ محسوس کر رہا ہے دیکھا میں نے وہی کیا جو آپ نے مجھے کرنے کو کہا تھا میں نے وہے نام بھلا دیا یادی آپ کی آتم چرچہ وہ نردیش جو آپ اپنے اوچیتن من کو دیتے ہیں یہ کام کر سکتی ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا تو یہ کوئی دوسرا کام بھی کر سکتی ہے جو آپ اسے کرنے کو کہیں گے یادی آپ کسی وقتی کی پروگرامنگ اس پرکار کر دیں کہ اسے پرول وشواس ہو جائے کہ کسی چورائے پر سامنے سے آنے والا ون وی ٹریفک میں غلط دھنگ سے مڑنا سرکشت ہے تو وہ اسے کر دے گا مانو مستش آپ کے دورہ کہے گئی لگ بگ پرتیک کاریے کو کر دے گا بس ارطے آپ اسے پریابت بار بتائیں اور پریابت پرولتا سے بتائیں یدی آپ اسے اپنے بارے میں کوئی غلط چیز بتاتے ہیں تو یہ ہے اسے سوکار کر لے گا اور اس پر کام کرنے لگے گا اور چتن من بہد نہیں کرتا ہم پور ہیں یا شالیم ان دونوں کتنوں میں اسے کوئی انتر نہیں دکھائی دیتا ہم گریب ہیں یا امیر ان دونوں کتنوں کے مدی کا انتر اسے سمجھ میں نہیں آتا ہم اسے جیسی بھی پروگرامنگ دیتے ہیں یہ اسے چپ چپ سوکار کر لیتا ہے ہمارا انترک پروگرامنگ کنتر ہمارے دورہ بنائی گئی کسی بھی چیز کے ساتھ سمان اداش انتہ کا ویوہار کرتا ہے فلسورو جب ہم یوں ہی کہہ دیتے ہیں میں چاہے جو کر لو گزارہ کرنے کے لیے پریابت پیسا نہیں کما پاتا ہوں تب ہمارا آوچیتن من کہتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھ سے جو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں میں کر دوں گا میں یہ سنشجد کروں گا کہ آپ گزارہ نہ کر پائیں بدلے میں یہ ہمارے مانسک اور شاریرک صورتوں پر شکتی شالی نینترن کرے گا تاکہ ہم وہ پرینام پرابت کر لیں جو اسے کرنے کے لیے کہا گیا تھا حال ہی میں میں ایک سرجن سے ملا جنہیں میں اچھا لیکن اور ایک لاکاری کمپنی ستافت کرنے کے بعد ان کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا ان کا اپنی پتنی سے طلاق ہو گیا بچے پتنی کے ساتھ رہنے چلے گئی اور کمپنی ساجہ داروں کے پاس چلی گئی اس وقت کے بارے میں آس چریہ کرنے والی بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی اے سپلتا پراجے اور پتن کے بارے میں باتیں کیا کرتا تھا بھوشے کے بارے میں بھی جب وہ بات کرتا تھا تو یہ بولتا رہتا تھا کہ آگے کیا سمشہ آنے والی ہیں اس کی گہرائی اس کی گرم جوشی اور اس کے جیسی کشمتاؤں والے کسی ویکتی کو پوری طرح ان ایس پلتاؤں میں ڈوبے دیکھنا دکھت تھا جو اس نے بہت پہلے اپنے دماغ میں بنا لی تھی اس ویکتی کے پرکرن کی طرح ہی ویدیوت راسائین شاریر نیانترنوں کی ایک جتل پرکریا کے دوارہ ہمارا پرسنل کمپیوٹر پرتیک اس چیز کو پرباہ ویت کرتا ہے جو ہم اپنے جیون کے پرتیک شتر میں کرتے ہیں یہ ہماری پرتیک چیز پر سیدھا پرباہ ڈالتا ہے گھر پر ہمارے کسی سے سبند کیسے ہیں اس پر بھی اور ہم کتنے پیسے کما پاتے ہیں اس پر پر تھوپے گئی اس پروگرام کو نئے بدل لیں جس نے ہمیں بتایا کہ ہم پریابت پیسہ نہیں کما سکتے تب تک ہمارا اوچیتن من سفلتا پوروک یہی کاریہ کرتا رہے گا جس کے لیے ہم نے اس کی پروگرام نگ کی ہے اور یہ ہمیں من سند وے امیر بنا دیتا دھنیواد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم آئیے چلتے ہیں ادھیائے ساتھ کی اور جو ہے اسے آگے بڑھانا آپ کا دن شب ہو کیا کہیں جب سمیہ سے بات کریں ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائے ساتھ اسے آگے بڑھانا ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے پروگرام سیکھ لیتے ہیں سپرشت ہے ہم اسی پروگرام کو آگے بڑھا کر دوسروں تک بھی پہنچ اتے ہیں یدی ہم اصل پروگرام نیس سکھیں تو کیا ہوگا تب ہم انتتے اپنے بچوں کی بھی ویسی ہی پروگرام بنائیں گے میں نے درجن کتھن اور ٹپنیا اکتریت کی ہیں جو پریم پورن مات پتہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں انہیں جرہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچے کے من میں ایک ایسا وشواص گڑ رہے ہیں جو پرشنت اور سفلت کی اپیقش ایس سفلت اتپن کرے گا آپ ان میں سے کچھ ادارنوں کو پہچان سکتے ہیں سنجیدہ پریم پورن پرواہ کرنے والے ابی باؤ کو اور مطروں نے بچوں کو یہ بتایا ہے تم اس کاریا میں بلکل اچھے نہیں ہو تمہارا کمرہ ہمیشہ گندہ رہتا ہے کیا تم کوئی چیز صحیح نہیں کر سکتے تم بلکل اپنے پتا پر گئے ہو تم اپنی بہن یا بھائی جیسے کیوں نہیں بن سکتے تم کبھی چترکار یا کھلاڑی یا نہیں بن پاؤ گی تم پریاس ہی نہیں کرتے تم کبھی میری بات نہیں سنتے میں تمہیں کوئی چیز کرنے کو کہتی ہوں اور تم اس کا ٹھیک اُلٹا کر دیتے ہو تم کبھی پڑا ہی نہیں کرتے تمہارے نمبر کتنے خراب ہیں تم بہت عدی بولتے ہو تم ہمیشہ گلت پرکار کے مطروں سے گرے رہتے ہو تمہیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ گھر کہاں ہے تم آلسی ہو تمہیں اپنے سوا کسی کی پرواہ اسی دوران کچھ بچوں کو وشواص پون یہ وناش کاری شبد بتائی جا رہے ہیں تم کچھ نہیں بن سکو گے مجھے شک ہے کہ بند دروازوں کے پیچھے بچوں اور کشوروں سے جو کہا جاتا ہے اس میں سے کچھ میرے اُدھارنوں سے بھی ادھک شکتی شالی ہو سکتے ہیں لیکن اس پرکار کی پروگرامنگ کے ساتھ کیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بار چھوٹے آسانی سے پرباویت ہونے والے نادان بچوں کو ایسی باتیں بتائی جاتی ہے جو انتتہ ان کے ویرود کام کرتی ہے کتنی بار آپ ان کے پرسنل کمپیوٹر میں ایک بورا پروگرام ٹائپ کر دیتے ہیں ہماری ادکتر باتیں بچوں کو اجید پر شکشن دینی اجید پرویرش کرنے کے ادسی سے کہی جاتی ہے لیکن بچے کی غلط پروگرامنگ کرنے والے شابد بول کر ہم انجانے میں ہی بچوں کی ایسی پہچان گڑنے میں مدد کرتے ہیں بن جائی پل بھر کے لیے ان سپنوں کے بارے میں سوچیں جنہیں آپ جیون میں پرابط کر سکتے تھے اپنے بیتر کی ان یوگیت اور پرتی بھاؤں کے بارے میں سوچیں جنہیں وکشت کر کے آپ ستھائی اپل عبدی پر سکتے تھے بسرتے آپ میں پریابط آتم سواس ہوتا یہ وشواس کہ آپ کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے یدی ہمیں جادو کی چھڑی دی جائی جسے گھوماتے ہی ہمارا کوئی سپنا پورا ہو جائی تو ہم میں سے ادھکتر لوگ نشتر روپ سے اپنے جیون میں کچھ پریورتن کرنا چاہیں گے ہم میں سے ادھکتر لوگوں کے پاس سپنے ہوتے ہیں ہم سب کو اپنے سپنے ساکار ہوتے دیکھنے کا دکھار ہے یدی بری پروگرامنگ کی دیوار ہمارے راستے میں نیکھ ہوتی تو ہم میں سے پرتی دن ان اچھاوں کو بہتر طریقے سے پورا کر رہا ہوتا اپل آرم کر دیا ہے کہ مستس کہے جانے والے ایو سوشنی تنتر کے پیتر کیا ہوتا ہے اپنے مستس کے وشہ میں ادھکاد رہش وں ہوتا ہے یہ کسی جھوٹ پر بھی وشواس کر لے گا بس ارتے آپ اسے پریابت بار اور پریابت شکتی کے ساتھ بتائیں مستس کا پروگرامنگ والا بات کوئی نیتک ملیانکن نہیں کرتا یہ تو بس آپ کی بتائی بات کو چپ چاپ سوکار کر لیتا ہے آفیس کے دیسک ٹوپ کمپیوٹر کو اس بات کی رتی بھر بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ اس میں کون سا پروگرام ڈال رہے ہیں یہ ہے اس بارے میں کوئی سوال نہیں پھوستا کہ آپ اسے سچائی بتا رہے ہیں یا نہیں یہ تو بس آپ کے ڈالے ہوئے پروگرام کو سوکار کر لیتا ہے اور اس پر کام کر نے لگتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اپنے آپ کو پہلے جو چیزیں بتائی ہے یا اپنے بارے میں جو ویسواس کیا ہے وہ سچ ہے یا نہیں مستش کو اس کی پروان نہیں ہوتی کبھی نے سونے والی مشین آپ کا اوچ جیسے ہی بن جائیں جیسا آپ نے شویں کے بارے میں ورنند کیا ہے یدی آپ کا پروغرام اس پرکار کی تصویر دیکھ رہا ہے کہ آپ کو پریاب تامدنی کمانے میں مشکل ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے آپ کا اوچ تن من اسے ساکار کرنے کے لیے ہر سمبو پریاس کر رہا ہے جس سے یہ سنش چت ہو جائی کہ آپ کو ادھ پیسہ کمانے میں مشکل آئی یدی آپ یہ وش کرنے کے لیے اپنی کنڈیشننگ کر لیتے ہیں کہ آپ کسی بھوزن پر لمبے سمیہ تک آچرن نہیں کر سکتے ہیں تو جان لیں کہ آپ کا اوچ تن من وحی کر سکتا ہے جو آپ اور دوسرے اسے کرنے کو کہتے ہیں پچھلے ایک ادھائے میں میں کہا تھا کہ اپنے جیون کے پراریمبک ورسوں میں ہمیں سے پرتیک سے لاکھوں بار نہ کہا جاتا ہے یا ہمیں یہ بتا جاتا ہے کہ ہم کیا نہیں کر سکتے ان میں سے پرتیک نہیں کر سکتے ہمارے اوچیتن من کو دیے جانے والا ایک ندیس ہوتا ہے اپنی کنڈیشننگ کے کارن ہم بھی اس کا انوسرن کرنے لگتے ہیں جب ہم سویں سے اے سے ہی نہیں کر سکتے کہتے ہیں تو ہم بھی ویسی ہی غلط پروگرامنگ کی عادت ڈال لیتے ہیں جیسی ہمارے ماتا پتہ مطروں اور آس پاس کے دوسرے لوگوں نے ڈالی تھی ہم میں سے پرتیک کا اوچیتن من یہ سنشت کرنے کے لیے ہی کام کرتا ہے کہ ہم ویسے ہی بن جائیں جیسا بن نے کے لیے لاکھوں نکارات جن نکارات پروگرام کے اگرن بتائے ہیں وہ واسطہ میں نکارات مق آتم چرچہ کے جنگل کی کچھ پتیاں ہیں واسطہ میں ہماری عام عادت روز مرہ کی عدی کانش آتم چرچہ ایسی ہوتی ہے جس پر ہم دھیان نہیں دیتے ہیں ایسی باتیں ہم چپ چاپ کرتے ہیں اکشر بینہ شبد کے کرتے ہیں ہماری عدی تر آتم چرچہ آتم سنکہ کے مون سنکتوں سے بھری ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی ایسا پلتاؤں کے انکہے ڈر سے بھری ہوتی ہیں اس میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پریستیت ٹھیک نہیں ہیں جب ہم اپنے مطروں سے بات کرتے ہیں تو کئی بار رومانچ کاری سنبھاؤناؤں کی اپیقشہ سمشیوں کے بارے میں بات کرنا ہمیں ادھک آسان لگتا ہے ہماری دینک چرچہ کی پٹ کتائیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو انہیں اکبار کا پہلا پنہ تیار سنسار میں رہتے ہیں ہم وشواس تو یہی کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ پرابط کرنا چاہیے لیکن ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ اتنی ساری کنٹھا اور کوشش کے باوزود ہم کچھ پرابط کیوں نہیں کر پا رہے ہیں جب ہم میں سے ادھکتر لوگ بالک ہو جاتے ہیں تو ہم ایک وشیش ڈنگ سے سوچ نے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ آتم چرچہ کا ہمارا پیٹرن ہماری عادت بن جاتا ہے ایسا اوشیہ ہوتا ہے اور ادھکتر لوگوں کے معاملے میں ایسا ہی ہوتا ہے ہم جیون کو کیسے دیکھتے ہیں ہم اپنے بارے میں کیا وشواص کرتے ہیں ہم کسی چیز کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں یہ ہماری پورو مانیتاؤں پر ہی آدھارت ہوتا ہے ہم نے بار بار چیتن اور اوچیتن دونوں پرکار سے اپنے آپ کو بتایا ہے کہ کیا کارگر نہیں ہے عتیت میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ سب سے بڑے پر سب سے پہلے اور سب سے اچھے پر سب سے انت میں وشواص کریں لیکن اب ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ ایسا ہونا آوشک نہیں ہے آپ اس بارے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اس سمی کر سکتے ہیں واسطہ میں یہ ہی اس بات کی کونجی ہے کہ آپ اپنا پربندھن کیسے کرتے ہیں اور بھویشے میں جیون کیسے جیتے ہیں دھنیا واد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کم آئیے چلتے ہیں آدھیائے آٹھ کی اور جو ہے آتم پربندھن کی سرنکھ آپ کا دن شب ہو کیا کہیں جب سمی سے بات کریں ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کم آدھیائے آٹھ آتم پربندھن کی سرنکھ ہم ایک سو بھاوک پربندھن کے انترگ ہی اپنے جیون کا پربندھن یا نیاندرن کرنے میں سفل اتوا اے سفل ہوتے ہیں یہ پربندھن کسی سیڈی کے سمان سرنکھ لابد ہوتی ہے یدی ہمیں اس بات کا آبھاس ہو جائے کہ وہ سیڈی کیا ہے تو ہم اپنی سنبھاؤناوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی پرگتی کی گتی کو بڑھا سکتے ہیں لیکن یدی ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیں سفلتا یا اے سفلتا کیوں مل رہی ہے جیون کو سنی یوگ کے برو سے چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے ایس اپل ہونے کی ادھک آشنکہ ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ آتم پربندن میں سفلتا ہمیشہ کسی دوسری چیز کا پرینام ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ کچھ دور ایسے ہوتے ہیں جب کوئی بھی اچھی ہمارے جیون میں ہونے والی پرت ایک چیز اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم مانسک روپ سے اس کا نینے کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس میں سے ادھکتر آپ کے ہی کارن ہوتا ہے آپ نے ہی کچھ ایسا کیا ہوتا ہے آئیے آپ کی وکتگت سفلتاؤں یا اے سفلتاؤں کی بات کریں چاہے آپ اپنی چھوٹی چھوٹی دینک سفلتاؤں کی جانچ کر رہے ہو یا بڑی بڑی ماسک یا وارشک سفلتاؤں کی وہ اپلبدیاں اور سفلتائیں مہد سیوگ نہیں تھی وہ کسی دوسری چیز کا پرنام تھی یہ ہی آپ کے ان کاریوں کے بارے میں بھی صحیح ہے جن میں آپ اتنے اچھے پرنام نہیں دے پائی وہ اے سفلتائیں بھی کسی دوسری چیز کا پرنام تھی چاہے آپ سفل ہوئے ہوں یا اے سفل عدکانش ماملوں میں وہ دوسری چیز آپ ہی تھے آپ نے کچھ کیا یا نہیں کیا اس سفلتا کو تیہ کرتے ہیں پہلا ویوہار ہمارا ویوہار وہ قدم ہے جو سیدھے سیدھے ہماری سفلتا یا اے سفلتا کو سروادک نیندرد کرتا ہے ویوہار کا عارض ہے ہمارے کاریے پرتی دن پرتی پل ہم کیسے کاریے کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اسی سے یہ تیہ ہوگا کی ہم اس پل یا اس دن کیے گئے کسی کاریے میں سفل ہوں گے یا نہیں صحیح کاریوں اور صحیح سرنکلہ سے چیزیں ہمیسہ اچھی ہی بنیں گی جب کی غلط کاریوں اور غلط سرنکلہ سے ایسا نہیں ہوگا ادھیک تر معاملوں میں یدی آپ صحیح کاریے کرتے ہیں تو آپ کو صحیح پرینام ہی ملے گا اس قدم میں بیوہار بھی شامل ہیں ادھارن کے طور پر یدی آپ اپنی نوکری کو پسند کرتے ہیں صحیح سمیہ پر صحیح کام کرتے ہیں اور ایسا ہی کرتے رہتے ہیں تو اس بات کی پوری پوری سمبھاؤنا ہے کہ آپ کی نوکری آپ کو اچھا پرینام دے گی دوسری اور یدی آپ اپنی نوکری کو پسند نہیں کرتے اور ایسے ہتھکنڈے اپناتے ہیں جو نوکری میں آپ کے ویرود کام کرتے ہیں تو آپ کی نوکری آپ کو اچھا پرینام نہیں دے گی ایک اور ادھارن لیتے ہیں یدی سکول میں کوئی ویدیارتی پڑھتا لکھتا نہیں لیکچر پر کبھی دھیان نہیں دیتا اور ککشہ میں انوبستت رہتا ہے تو کیا وہ سکول میں اچھا پردرشن کر سکے گا کبھی نہیں یدی اس ویدیارتی کا ویوہار یہ جتاتا ہے میں جہاں ہوں وہاں رہنا مجھے پسند نہیں ہے تو اس کے ویوہار سے انتطہ ایک سمشہ کھڑی ہو جائے گی اسے اچھے نمبر نہیں مل پائیں گے اور یدی کوئی بدلاب نہیں ہوا تو وہاں ویدیارتی سکول میں نہیں رہ سکے گا یہ ہی آپ کے گھرے لو جیون کے بارے میں بھی سکتے ہیں یدی آپ اپنے گھرے لو جیون کی ورطمان پرستیت کو پسند نہیں کرتے تو کیا کریں گے یدی آپ عدیتر لوگوں جیسے ہیں تو ایک یا دوسرے ڈنگ سے آپ کا ویوہار وی آپ کے کاریے آس پاس کے لوگوں کو یہ جتا دیں گے کہ آپ اپنے ورطمان جیون سے سنتوشت نہیں ہے پر انام سورو آپ کا گھرے لو جیون دکھت ہوگا آپ کو مطبیدوں واد وی وادوں سے بھرا دکھی جیون جینا پڑے گا دوسری اور یدی آپ کے کاریے ایسے ہیں تو آپ کے وی روط نہیں بلکی آپ کے پکش میں کاریے کرتے ہیں تو اس بات کی ادھک سمبھاؤنا ہے کہ آپ کے آس پاس کی چیزیں بھی آپ کے پکش میں کام کریں گی لیکن معاملہ اس سے کہیں آگے تک جاتا ہے آپ اپنا پربندن کیسے کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ کیسے کاریے کرتے ہیں پرتیک شبد جو آپ بولتے ہیں جو گتیویدی آپ اچھی طرح کام کرتی ہے یہ بتانے کے لئے ہمیں کسی بہوش وقت کی آوشتہ نہیں ہے کہ جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو ہمیسہ اس بات کی سنبھاؤنا ہوگی کہ سب کچھ ہمارے لئے اچھا ہی ہوگا بضائے اس کے کہ ہم غلط کام کریں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں ہم وہ کیوں نہیں کرتے جو ہم جانتے ہیں کہ ہم کرنا چاہئے اور اکثر ہم وہ کار ویوہار کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں کون ویوست کرتا ہے ہمیں ایسا کام کرنے کی عوشکتہ ہی کیوں ہوتی ہے جو ہمارے پکش میں کام نہیں کرے کیا ہمیں اس سے بہتر ڈنگ معلوم نہیں ہے ایسا نہیں ہے عام طور پر ہم سب جانتے ہیں کی کی کیا ہمیں مارک درشن دیتی ہے یا ہمیں نینترد کرتی ہے جو چیز ہم سے اپنے سارے کاریا کرواتی ہے وہ ہے ہماری بھاؤنا دوسرا بھاؤنائی ہم چاہے جو کریں ہمارا پرتیک کاریا ہماری بھاؤنا وں سے ہی پروعیت ہوتا ہے ہم کسی چیز کے بارے میں کیسا انوہو کرتے ہیں اسی سے یہ تیہ ہوگا کہ ہم کون سا کاریا کرتے ہیں اور یہ بھی کہ ہم اسے کتنی اچھی طرح کرتے ہیں یدی ہم کسی چیز کے بارے میں سکارات مک انوہو کرتے ہیں تو ہمارا ویہ بھاؤر بھی سکار آت مک ہوگا ہماری سمبھاؤ نائی سیدھے سیدھے ہمارے کاریوں پر پر بھاؤ ڈالتی ہے کیا آپ نے کبھی کسی ایسے بچے کو دیکھا ہے جسے کوئی ناپسند چیز جبردستی کھلائی جاتی ہے وہ کیسی پرتکریا کرتا ہے ان میں سے کچھ بچوں کے چہرے تو ایسے دیکھتے ہیں مانو اسی سمیہ اس کی جان نکلنے والی ہو لیکن یدی اسی بچے کے سامنے اس کی پریہ مٹھائی رکھ دی جائے تو اس کی پرتکریا کیا ہوگی ہو سکتا ہے تب اس کے چہرے کے ہاؤ واو اے سے دیکھیں مانو وہ اس پر ٹوٹ پڑے گا ایک وینجن اور دوسرے وینجن میں کیا انتر ہے نشط ہی ایک بوجن دوسرے سے بہتر نہیں ہو سکتا انتر اس بوجن کے بارے میں اس بچے کا احساس ہے جس پرکار بچے نے انو ہو کیا اسی سے یہ تیہ ہوا کہ وہ کیسا کاریہ کرے ایک ماملے میں وہ اس سے جو جا اسے پسند نہیں کیا پرانتو دوسرے ماملے میں اس نے اس پرسندہ پور وقت کھا لیا میری ایک مطر ہے جو ہوائی جاز سے یاترہ کرنے میں بہت گوراتی ہے عام طور پر بہہ سنتولت رہتی ہے اور اس کا ویوہر بھی سنیت رہتا ہے لیکن ہوائی یاترہ کے ڈر کا پرنام یہ ہے ہوتا ہے کہ جب کبھی اسے اپنے پریوار سے ملنے کے لیے اس کوش جانا ہوتا ہے تو وہ میڈویسٹ کے اپنے گھر سے کار سے نکلتی ہے اور اسے اپنے پریوار تک پہنچنے میں دو تین دن لگ جاتے ہیں جب کی ہوائی یاترہ میں کیول دو تین گھنٹے کا سمیہ ہی لگتا ہے یدی کبھی اسے مجبوری میں ہوائی یاترہ کرنی پڑتی ہے تو اس کا سو بھاوک سنتولن گڑھ بڑھا جاتا ہے اس کے تناو کا ستر تگناب ہو جاتا ہے اس پر چنتائیں ہاوی ہو جاتی ہے اور ہوائی یاترہ آرم ہونے سے پہلے ہی بیمار پڑ جاتی ہے کیا ایسا اڑان کے کارن ہوتا ہے نہیں یہ اڑان کے بارے میں اس کی بھاون آئیں ہیں جس کے چلتے اس پر ایسی پردکریا ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان کی اس بھاون تارکک ہے یا نہیں اس مہیلہ کی بھاون اس نے سیدھے سیدھے اس کے کاریوں کو نینترد کیا اور اسے پرباویت کر دیا آپ جو بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی بھاون آئیں اس کاریوں کو پرباویت کریں گی کہ آپ اسے کیسے کرتے ہیں ایسا پسند یا نا پسند اطوہ پرشنت یا ڈر جیسی بھاون کے بارے میں نہیں ہے آپ کی سبھی بھاون آئیں آپ کے کاریوں کو پرباویت کرتی ہے آپ اپنی نوکری جیون ساتھی پریوار دھن سواستے سورو یا سفلتہ کے بارے میں کیسا انوہو کرتے ہیں اسی سے یہ تیہ ہوگا کہ اس کشتر میں آپ کا سویوہر کیسا ہوگا یدی آپ کی آپ میں بھاون کس کارن اتپن ہوتی ہے کیا وہ مہد سنی یوگ بس اتپن ہوتی ہے آپ جیسا انوہو کرتے ہیں وہ ہے انوہو کس چیز سے اتپن ہوتا ہے سنی یوگ سے کبھی نہیں آپ کی بھاون اتپن کرنے نینت کرنے تیہ کرنے اتوہ انہیں پرباویت کو دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کا درشتی کون ادھک تر چیزوں کے بارے میں اچھا ہوتا ہے جبکہ کچھ کا پرتیک چیز کے بارے میں برا ہوتا ہے لیکن دھیان سے دیکھنے پر آپ آئیں گے کہ ہم میں سے ادھکانس لوگوں کا درشتی کون مشرط ہوتا ہے کسی چیز کہ ہم اس بارے میں کیا کریں گے اس سے یہ تیہ ہوتا ہے کہ ہم اچھا پردرشن کر پائیں گے یا نہیں اس کا عرث یہ ہے کہ ہمارا درشتی کون ہماری سفلتہ میں مہتو پون بھومی کا نبھاتا ہے واسطہ میں جیسا ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارا درشتی کون بھی اسی پرکار کی اپلو دی کے لیے انیواری ہے ہم پرائے گرے درشتی کون والے لوگوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں یہ شب داولی پرائے یواؤں کے لیے پریوبت ہوتی ہے خاص طور پر کشوروں کے لیے جو اکثر مسکل میں پڑ جاتے ہیں لیکن اسے ویسکوں کے معاملے میں بھی سنا جاتا ہے اس کا پرنام یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہے انسان اپنا درشتی کون نہیں بدلتا وہے سفل نہیں ہو سکتا میں اس تتھے سے سہمت ہوں یدی اس کا درشتی کون اچھا نہیں ہے جو اسے سامنے موجود اثر تک پہنچانے کے لیے پریرد لیکن درشتی کون آتے کہاں سے ہیں کیا ہم اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یا پھر وہ کہیں سے بھی پرکٹ ہوتے ہیں ہمارے درشتی کون سنیو کا پرینام نہیں ہے وہ یوں ہی نہیں بن جاتے ہمارے درشتی کون کو جو چیز پوری طرح نیرمیت نینترد یا پربہویت کرتی ہے وہ ہے ہمارا وشواس چوتھا وشواس کسی چیز کے بارے میں ہم کیا وشواس کرتے ہیں اسی سے ہمارے درشتی کو نیرمیت ہوں گی ہماری بھاؤنائی تیہ ہوں گی ہمارے کاریوں کو دشا ملے گی اور پرتیک پرکڑ میں ہمیں اچھا یا بورا پردرشن کرنے اردات سفل یا ایس افل ہونے میں ساہتہ ملے گی وشواس میں اتنی شکتی ہوتی ہے کہ یہ کسی چیز کو واسط وقت سے بلکل الگ دکھا سکتا ہے وشواس کے لئے یہ آوشک نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو جیسا مانتے ہوں وہ ہے ویسی ہوں اس کے لئے تو یہ وشواس کرنے کی آوشک ہوتی ہے کہ وہ ویسی ہی ہے وشواس کے لئے کسی چیز کے سچ ہونے کی آوشک نہیں ہوتی اس کے لئے تو کیول وشواس کرنے کی آوشک ہوتی ہے کہ وہ سچ ہے وشواس بہت شکت تسالی ہوتا ہے اس کا آردھ ہے کہ ہم میں سے پردیک کے ماملے میں آدھ کانس وشواس کی بنیاد پر ہٹی کی ہوتی ہے چاہے وہ سچ ہو یا نہیں ہو یہ سمبھو ہے کہ کل صبح کسی گیر دوستان پیش کسی گیر دوستان دیس کی کسی ککش میں ایک چھوٹا لڑکا یا لڑکی بیٹھے کسی ککش میں ایک چھوٹا لڑکا یا لڑکی بیٹھے ہو جنہیں یہ وشواس ہو کہ دوسرا دیس برا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ وہ سچ ہے یا نہیں فرق اس بات سے پڑھتا ہے کہ ان کے من میں کیا وشواس ہے ان کا یہ وشواس ان کے درشتی کون ان کی بھاون اور کاریوں کو پر بھاویت کرے گا ایک دن جب وہ بڑے ہو جائیں گی تو ایک دوسرے پر گولی چلا سکتے ہیں ان میں سے پرتیک کی درشتے میں یہ صحی کام ہو گا یہ وہ ہو گا جس پر وہ وشواس کرتا ہے جب میں چھوٹا تھا تو چرچ کی ایک بینچ پر بیٹھ کر من پر کھڑے پادری کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا مجھے یاد ہے ان نے کہا تھا کہ ہم روپ سے وشواس کرنے لگ جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے تب میں نہیں جانتا تھا کہ وشواس کہاں سے اتپن ہوتا ہے اور میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے جیون میں وشواس کی شکتی کتنی کارگر صدھ ہو سکتی ہے یا وشواس انسان کے جیون میں کتنی شکتی صالی بھومی کا نبات ہے وشواس کتنا مہتوکون ہو سکتا ہے اس کا ادھان دیکھ نے کے لئے اپنے پارے میں کسی ایسی چیز پر وشواس کرنے کی کلپ نہ کریں جو آپ کے ویروت کام کر رہی ہو لیکن جو سچ نئے ہو مال لیتے ہیں کہ آپ کو آپ کو وشواس تھا کہ آپ سامج مل جول میں لوگوں سے پیچھے رہتے ہیں جو ادھک لوگ پر یہ دکھتے تھے ول سو روک آپ نے پایا کہ آپ سامج کارک روگوں میں پیچھے کھڑے رہتے ہیں سنکوچ کرتے تھے اور یہ تی نہیں کر پاتے تھے کہ کی کہا کہا جائی اپنے مقام کاز میں مو این کھول نے کے کارن آپ اکثر اوسر چھوک جاتے تھے بھلے ہی آپ کا وشار اس وشار سے بہتر ہو جسے کسی دوسرے وقتی نے بتایا تھا آپ جانتے تھے کہ آپ بدھی مان اور ونود پورن بن نہ چاہتے ہیں لیکن آپ کو وشواص تھا کہ آپ پیوان پر کھرین نہیں اترتے ہیں آپ کا اپنے بارے میں جو بھی وشواص ہے وہ ہی انتتہ آپ کے کاریوں کو پرواہبیت کرتا ہے اس لیے یہ آپ وشواص کرتے ہیں کہ آپ سامج گروپ سے اتنے سفل نہیں جتنے ہو ہونا چاہیے تو اپنے بارے میں آپ کا وشواص صحیح ثابت ہو جائے گا چاہے یہ واسطو صحیح ہو یا نی ہو واسطو میں ادکتر سامج گویوہر پروگرامنگ کے انشوار ہی ہوتا ہے چاہے وہ سپل ہو یا اے سپل پرتیک سامج کا کرشن اس بات پر آدھارت ہوتا ہے کہ ہمارا اپنے بارے میں کیا وشواص ہے یدی آپ سویں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو اس کا ایک ماتر پر نام کیا ہو سکتا ہے ہم سب ہم سب اپنے بارے میں ہزاروں چھوٹے وڑے وشواص ہوتے ہیں شاید ان میں سے کچھ سچ بھی ہو سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے ادھکتر سچ نہیں ہوتے پھر بھی یدی آپ ان پر وشواص کرتے ہیں تو آپ کا من اس پر کار کاریے کرے گا مانو وہ سچ ہو ہمارے بہتر وشواص کیسے اپن ہوتا ہے کیا ہمارے وشواص کسی دن اچانک ہاسوان سے ٹپک پڑتے ہیں یا کیا یہ وشواص ہمیں جنم کے سمئے تھما دیے جاتے ہیں ہماری انوان شکی کے ان چنوں کی طرح جو ہمیشہ بنے رہتے ہیں کیا ہم انہیں سویں اتوان کرتے ہیں ہم انہیں کہاں سے پرابط کرتے ہیں ہمارے وشواص پروگرامنگ ہم اسی پر وشواص کرتے ہیں جس کے لئے ہماری پروگرامنگ ہوتی ہے جس دن ہم پیدا ہوتے ہیں اسی دن سے ہماری پروگرامنگ شروع ہو جاتی ہے اسی پروگرامنگ نے اپنے بارے میں اور ہمارے آس پاس ہونے والی عدکانس چیزوں کے بارے میں ہمارے وشواص کو اتبن کیا ہے اسے بلوان بنایا ہے اور لگ بگ ستھائی بنا دیا ہے چاہے وہ پروگرامنگ صحیح ہو یا غلط سچی ہو یا جھوٹی اس کا پرینام ہمارے وشواص ہی ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہماری پروگرامنگ سے شروع ہوتا ہے ہم نے باہری سنسار ہے جو بھل نہیں ہو سکتی اس پر کریہ کی شرنک ہمیں ہمارے سنسار اور ہمارے بھوشے کی سفل یا اے سفل پروندن کی اور لے جاتی ہے ہماری پروگرامنگ ہی ہمارے وشواص کو تیہ کرتی ہے اور اس کے بعد شرنک بد پر کریہ ہوتی جاتی ہے ہم جو کرتا ہے اور ہماری سفل ہتوا اے سفل کا نردھارن کرتا ہے پہلا پروگرامنگ سے وشواص بنتا ہے دوسرا وشواص سے درشتی کون بنتا ہے تیسرا درشتی کون سے بھاونائی بنتی ہے چوتھا بھاونائوں دورہ کاریہ نردھاریت ہوتے ہیں اور پانچوہ کاریوں سے نتیجے نردھاریت ہوتے ہیں مستشک اسی پرکار کاریہ کرتا ہے یدی آپ اپنا پروندن کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پریناموں کو بدل چاہتے ہیں تو آپ جب چاہیں یہ کاریہ آرمب کر سکتے ہیں پہلے قدم سے آرمب کریں اور اپنے پروگرامنگ کو بدل دیں دھنی آپ کا دن شب ہو کیا کہیں جب سمیہ سے بات کریں ہنڈی آڈیو بک ڈوٹ کوم دہائے نو آتم چرچہ کے پانچ ستر آتم چرچہ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے آتم چرچہ کی آسان پریباس اس پرکار دی جا سکتی ہے آتم چرچہ نئی سکارات دشا میں جا کر آپ کی پورانی نکار آتم پروگرام کو مٹانے اتو نرست کرنے کا ستر ہے آتم چرچہ سکری ارادے کے ساتھ جیون جینے کا ویوہرک ڈھنگ ہے آتم چرچہ کا پریوب کر کے ہم اپنے اوچیتن من کو نئی دیسائیں دیتے ہیں ہم الگ ڈھنگ سے آتم چرچہ کرتے ہیں ہم جیون کے جن چیتروں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں ان میں ادھک سہائک اور کارگر شبدوں کا سہارا لیتے ہیں ان شبدوں سے ہم چیتن روح سے اپنے آنترک نینترن کی دوبارہ پروگرام کرتے ہیں آتم چرچہ کے دوبارہ ہمارے تصویر بنتی ہے ٹھیک ویسی ہی جیسی ہم بنانا چاہتے ہیں ہم چاہے جو بھی بدلنا چاہیں اسے بدلنے کا طریقہ ہے آتم چرچہ اس کا پریوگ پرتیک انسان کر سکتا ہے بھلے ہی اماتیت میں یہ سانے کر پائے ہوں واسطہ میں آتم چرچہ ہمیں پرانے سوروپ سے نکلنے کا احسر دیتی ہے اس کی بدولت ہم ایک بھن اور بہتر سوروپ کے اور بڑھتے ہیں ایک ایسا سوروپ جو پرانی پروگرامنگ دوارہ نیانتریت نہیں ہوتا بلکہ ویکتی گت چین کے دوارہ نیانتریت ہوتا ہے واسطہ میں آتم چرچہ کئی پرکار اور انیہ سب سے بھن ہے ان میں سے کچھ ہمارے پکش میں کام کرتے ہیں اور کچھ بھی پکش میں آپ ان کے بارے میں جتنا عدیق جان لیں گے آتم چرچہ کرنے میں اتنے ہی پارنگ ہو جائیں گے آتم چرچہ کا پہلا ستر نکار آتم سوئی کار کا ستر میں نہیں کر ستروں کی سوچی میں پہلا ستر ہے نکار آتم سوئی 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 یہ آتم چرچہ کا وہ سب سے ہانی کار سو روپ ہے جس کا آپ پری یوگ کر سکتے ہیں ایس سی آتم چرچہ میں آپ اپنے بارے میں کوئی بھوری یا نکار آتم بات کہتے ہیں یا اسے سوکار کر لیتے ہیں ہم پہلے یاتم چرچہ کے درزن و و و و بارے میں بات کر چکے ہیں جن کا پری یوگ آم تور پر کیا جاتا ہے وہ سب پہلے ستر کے ادھارن ہیں اس ستر کو پہچانا آسان ہے اس میں لگ بگ ہمیشہ اسی پر کار کے شبد ہوتے ہیں میں نہیں کر سکتا یا کاش میں کر سکتا یا کاش میں کر سکتا لیکن میں نہیں کر سکتا اتیادی یہ پہلا سادن ہمارے ورود کاریے کرتا ہے اور دربا گے سے ہم اسی ستر کا سرواد پریوب کرتے ہیں مجھ میں پہلے جتنی ارجا ہی نہیں بچی ہے میں یہ کبھی نہیں کر سکتا میرا وزن کم نہیں ہوتا دیکھئے مجھے نہیں پتا کی آج میرا دن ہی نہیں ہے اور میں اس پرکار کے واقعے سنے جا سکتے ہیں یہ شب آشنکاؤں شنکاؤں ڈر اور جھجک کے سوچک ہیں جب ہم اپنے آپ سے یا کسی انی جور سے کہیں یا من ہی من تو ہم اس کی پروگرامنگ کر لیتے ہیں یاد رکھیں اوچیتن من ہمارے نردیسوں کو سن رہا ہوتا ہے اور پرتکشا کر رہا ہوتا ہے اس بات کی جرابی پرواہ نہیں کہ آپ اس کیا بتاتے ہیں وہ تو آپ کے بتائی کاریہ کو کر ڈالتا ہے آتم چرچہ کے پہلے سطر میں سوئے سے سمبند سب سے چھوٹی آشنکہ سے لے کر سب سے بورے ڈر تک شامل ہوتے ہیں اس پرکار ہم سوئے کو یہ آدیس دیتے ہیں کہ جھجکیں اور اپنی کشمتاؤں پر سوال کریں یدی ہم اپنے آپ سے صحیح سطر کی باتیں کرتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن پہلے سطر پر ہم بہت کم کو ہی سوئی کار کرتے ہیں بہدوری سے دوب سیکھنے کی اپھیکشہ ہم کائرتہ کے اندھیرے میں دوبگ جاتے ہیں آتم سرچہ کا پہلا سطر ہمارے جیون کو اتنا تیس نیس کرتا ہے یا کس آد تک غلط دیس ہوں میں لے جاتا ہے اس کا آنفات لگانا آسان نہیں ہے یہ بہت خل بلی مچاتا ہے انیک بادائیں اتپن کرتا ہے اور آپ کو دویدہ میں ڈال دیتا ہے یہ ہے آپ کے آتم مشواص کو آتم سنگ کا اور عیو عیو ستہ میں بدل دیتا ہے یہ آپ کے سروس ریسٹ ارادوں کو پنگو بنا دیتا ہے اور عوصت جیون سے سنتوشت بنے رہنے کے لیے للچاتا ہے یہ کام چلا ادرشتی کون کی نیم ہے اس کی سکشم سکم گاہت آپ کو نسکری ہو کر ایسے جیون سے سنتوشت رہنے کو کہتی ہے جو آپ کے سپنوں سے بہت کم ہوتا ہے یہ ایک مدھک جل پری ہے جو آپ کو لبا کر اپنی اور بلاتی ہے اور آپ کی آشاوں کو نیراشا وی سنتوش کی چٹانوں پر پٹک پٹک کر دھیر کر دیتی ہے ہر پرکار کی آتم چرچہ کا پری جیون بھر جو ایسا پلتا کی لیے اس کی پروگرام کر دے یا جس کے کارن وہ اپنی کشمتہ سے کم ہی پر کر سکے ہم میں سے ادھکتر لوگ پرائے ایسا ہی کرتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑ تھا کہ اس سمیوے شبد کتنے ہانی رہی دکھائی دیتے ہیں وہ کتنے ہی ہانی رہی تتوہ سو بھاوک لگیں واسطہ میں وہ پرتیک اس چیز کی ریڈ ہوتی ہیں جو ہمارے ویرود کاریہ کرتی ہے اور ہماری راہ میں بادہ بن کھڑی ہو جاتی ہے یدی آتم چرچہ کے پہلے نکار آتم مقصدر میں نہیں کر سکتا سے مکتی پا لیتے ہیں تو وشواس کریں آپ اپنے سب سے بڑے شتروں سے مکتی پا لیں گے آتم چرچہ کا دوسرا ستر پہچاننے اور پریورتن کرنے کی آفشکتہ مجھے ضرورت ہے مجھے کرنا چاہیے یہ ستر تھوڑا برہمک ہے اوپر سے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہمارے پکش میں کاریہ کرے گا لیکن باستو میں یہ ہمارے ورود کام کرتا ہے آتم چرچہ کے اس ستر میں ہم سوئے کو یا دوسروں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ پہچان لیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی آوشکتہ ہے دوسرے ستر کی آتم چرچہ کی کرنا چاہیے ایسی باتیں ہمارے ورود کام کیوں کرتی ہے کیونکہ یہ سمشہ کو پہچان تو لیتی ہے لیکن سمادھان نہیں بتاتی جب آپ سوئے سے یا کسی دوسرے سے کہتے ہیں مجھے سچ مجھے ادھک ویوستیت ہونے کی آوشکتہ ہے تو آپ واسطوں میں یہ کہہ رہی ہوتے ہیں مجھے سچ مجھے ادھک ویوستیت ہونے کی ضرورت ہے لیکن میں نہیں ہو سکتا جب آپ اس واقعے کو پورا کرتے ہیں تب آپ کو واسط وقت پتا چلتی ہے کہ اس کا انت ہمیشہ اچتن روح سے ایک ان کہے قطن پر ہوتا ہے جو نکار آتمک آتم چرچہ کا پہلا سادھن ہے مجھے سمیہ پر آفیس پہنچ چاہیے مجھے وزن تھوڑا کم کرنا چاہیے مجھے اس بارے میں کچھ کرنا چاہیے مجھے اپنے بچوں کے ساتھ سچ مچ ادھک سمیہ بیتانا چاہیے میں جانتا ہوں کہ مجھے زیادہ پڑھائی کرنی چاہیے جب بھی آپ سوئے کو دوسرے پرکار کی آتم چرچہ کرتے دیکھیں تو پل بھر کے لئے رکھیں اور واقع کو پورا کر دیں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ اپنے اوچیتن من کو کیا نردیس دے رہے ہیں تب آپ کی آتم چرچہ اس پرکار کی ہوتی ہے میں سچ مچ عدیق پیسے کمانا پسند کروں گا لیکن میں ایسا کر نہیں سکا کاش کر سکتا لیکن میں نہیں کر سکا میں جانتا ہوں کہ مجھے اس چیز کی پرواہ کرنی چاہیے لیکن میں ایسا نہیں کر رہا ہوں مجھے گھر پر اور زیادہ فون کرنا چاہیے لیکن میں کرتا نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ چیزیں بہتر ڈنگ سے ہو لیکن وہ ہوتی نہیں ہے ہم اپنے آپ کو ایسے نردیس جانے انجانے دیتے رہتے ہیں یہ لگتے تو ہنیکارک ہیں لیکن واسطوں میں بہت کارگر پروگرام ہوتے ہیں جن سے ہم سنسار کے سب سے شکری سالی نینترن کے اندر کی پروگرام کر دیتے ہیں سپنوں اور سفلتہ کو جنم دینے کی اپیقشہ دوسرے سطر کی آتم چرچہ اپراد بود نیراشہ اور اپنی کالپنک شمتہوں کو سوئکار کر لیتی ہے کیا یہ اچھی پروگرام ہے نہیں بلکل نہیں کیا اس سے ہمیں سفل ہونے میں ساہیتہ مل سکے گی نہیں اس سے کوئی ساہیتہ نہیں ملے گی آتم چرچہ کا تیس راستر پریورتن کا نیرنے لینا میں کبھی بھی میں اب نہیں آتم چرچہ کا تیس راستر ہی واسطوں میں وہ پہلا سکار آتم ستر ہے جو آپ کے پکس میں کام کرتا ہے اس بارے میں کچھ کرنے کا نینے بھی لے لیتے ہیں اور سب سے بڑی بات آپ اپنا نینے ورطمان کال میں ویقت کرتے ہیں مانو سچ مچ پریورتن ہو گیا ہے تیسرے ستر کو ان شبدوں سے پہچانا جا سکتا ہے میں کبھی بھی یا میں اب نہیں اس ستر کے ملنے پر آپ کہتے ہیں میں اب دھومر پان نہیں کرتا اب مجھے آفیس کے لوگوں کے ساتھ ویوہار سماندی کوئی سمشیہ نہیں آتی میں کبھی آوشکتہ سے ادھک نہیں کھاتا میں ٹریفک میں کبھی بچھلیت نہیں ہوتا میں اب کسی منچائی چیز کو نہیں ٹالتا جب آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ پرانے نکارات مک نہیں کر سکتا کو سمیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تب آپ اسے ایک سکارات مک ایوہ نئے انداز میں بیکت کرنے لگتے ہیں جس آپ کے اوچیتن من کو یہ آدیش ملتا ہے جاگو آگے بڑھو اور پریورتن کر ڈالو آتم چرچہ کا چوتھا ستر آپ کا بہتر سورو میں ہوں یہ آتم چرچہ کی سب سے پربھاو شالی باتیں ہیں جن کا پری یوگ ہم کر سکتے یہ دبی ہمیں سب سے ادھک آوشکتہ انہی ہی ہوتی ہے یہ پر آپ اپنی بلکل نئی تصویر بناتے ہیں یہ تصویر ٹھیک ویسی ہی ہوتی ہے جیسا کی آپ سسموز بننا چاہتے ہیں آپ وہ تصویر اپنے اوچیتن من کو سوپ کر کہتے ہیں تم میرے اس شروع کو سوکار کرو اس دوش پروگرامنگ کو بھول جاؤ جو میں نے تمہیں عطیت میں دی تھی یہ تمہارا نیا پروگرام ہے آؤ اب اس کے انسوار کام کرتے ہیں آتم چرچہ کے چوتھے ستر کی پہچان ان شبدوں سے ہوتی ہے میں ہوں میں بیوستیت ہوں اور اپنے جیون رہا ہوں اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا میں جیسا ہوں سوئے کو پسند کرتا ہوں میں سکھر پر ہوں مجھ میں درد سنکل پرول پریرنا اور آتم وشوا سہے میں اپنے چونے ہوئے جیون کو جی رہا ہوں اور ہمیشہ اسی کا چناؤ کرتا ہوں جو صحیح ہوتا نئی اپیوگی اور سوئے کو سکریے کرنے والے ڈھنگ سے سمجھ سے نپڑتا ہے پہلے جس لیٹ لطیف انسان کی پروگرامنگ کام ٹالنے کی تھی اب وہ کہتا ہے مجھے جب کوئی کام کرنے کی آفشکتہ ہوتی ہے تب میں پرتیک ضروری کام کر دیتا ہوں مجھے کام پورا کرنے میں اور صحیح ڈھنگ سے کام کرنے میں آنند آتا ہے عطیب کی سمجھ شعب نرنتر دینک سپلتہ میں بدل رہی ہے میں کبھی نام یاد نہیں رکھ سکتا یہ ہے کہنے کی اپکشا چوتھے ستر کے دوارہ آتم چرچا کرنے والا اپنے آپ سے کہتا ہے میری سمن سکتی بہترین ہے لوگ میرے لئے مہتف پون ہے اور میں جس بھی نام کو یاد کرنا چاہوں یاد کر سکتا ہوں آتم چرچا کا چوتھا ستر اتینت سکار آتم ہے اور پہلے ستر کے ورود ہے یہ ایسا ہائے نہیں کر سکتا کو سشک ہاں میں کر سکتا ہوں میں بدل دیتا ہے چوتھے ستر کی آتم چرچا آگے بڑھاتی ہے پروت سائد کرتی ہے پریریت کرتی ہے اور سمر تھن کرتی ہے یہ ہمارے ہردے کو بڑا بناتی ہے ہماری آشاوں کو پوشن دیتی ہے اور ہمارے سپنوں کی تصویر بناتی ہے یہ ہمیں رومان چت کرتی ہے ہماری اچھاوں کو جگ اتی ہے اور ہمیں آگے کی اور لے جاتی ہے یہ ہمارے منوبل کے قوص کو مضبوط بناتی ہے اور ہمارے سنگ کلپ کو فولاد کی بھانتی سدر کر دیتی ہے یہ آتم چرچہ ہمیں ڈر سے جوجنے اور ویجیتہ بننے کی چنوتی دیتی ہے یہ آتم چرچہ ہمیں کرم کے لیے اکساتی ہے ہم میں آتم وشواس بڑھتی ہے اور ہمارے پیروں کو سفلتا کی دھوست چٹان پر جمع دیتی ہے ویرودی کا نام لے اپنی سمشہ بتائیں اسی سے آپ کو اس آتم چرچہ کا پتا چل سکتا ہے جس کے کارن یہ سمشہ اتن ہوئی ہے لیکن ہم نکار آتم چرچہ کا جو بھی شبد بولتے ہیں اسے نکار نے کے لیے صحیح آتم چرچہ بھی ہوتی ہے جو اس کا پرتکار کر سکتی ہے دوبارہ پروگرامنگ کر سکتی ہے تتا سمشہ کو سلجھا سکتی میں بھی جیتا ہوں مجھے اپنے آپ پر بھروسہ ہے میں اپنا سممان کرتا ہوں اور جیسا ہوں اسی روپ میں سوئے کو پسند کرتا ہوں میں نے جیون میں جیتنے کا نینے لیا ہے اور میں یہ ہی کر رہا ہوں کیا آپ ایسے آتم چرچہ کے ساتھ جیون جینے کی دھنگ چننے کا نینے لیتے ہیں اسی کھن آپ اسے چن سکتے ہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ جیون میں سرو شرش پرابط کرنے کے ادھیکاری ہیں اب اس بارے میں کچھ کرنے کا سمیہ آ گیا ہے آتم چرچہ کا پانچ وہ ستر ویش شن کل کا ستر یہ ہے سرپوں کے روپ میں کی جاتی ہے یہ وہ آتم چرچہ ہے جو پرائے آتم یا چیتنا کے اچھ ستر ستر کے بارے میں بات کرتی ہے یہ سامان یا سوچ ویش ستر سے کہیں اونچھے ستر کی ہے جس پر ہم پرتی دن کے جیون کی مانگوں سے جوستے سمیں پرائے کار ہو اور وہ میرے ساتھ اکا کار ہے میرا جیون پرشنطہ شانتی سکون وے کلیان سے بھرا ہوا ہے آتم چرچہ کا یہ ستر سندر اور لگ بگ کویتہ میں ابھی ہو سکتا ہے اور یہ پرائے جیون کو پوشت بناتا ہے جیسے میرا شاریرک مانسی آتم جیون پریرک وے سکھد ہے ویسیسٹ سمشیاؤں یا لکشوں پر دھیان دینے کی اپیکشہ پانچ ستر کی آتم چرچہ میں جیون کو ادھک ویاپک درشتی کون سے دیکھا جاتا ہے مانو کوئی ہیلی کوپٹر میں بیٹھ کر اوپر سے نیچے کے ویہنگم درشتے کو دیکھ رہا ہوں یہ پھر بھی مہتو پورن ہے کہ آج ہم ان چیزوں کی پروا کریں جن کی پروا آج ہی کرنی چاوشک ہے اس لئے میرا نورود ہے کہ آپ تیسرے اور چوتھے ستر کی آتم چرچہ کا پریوک حرم کر دیں یہ یہ صحیح ڈنگ سے ہو گیا تو پانچ سلجھائے آپ کو وہ آتم چوی پردان کریں جس کے آپ آدھکاری ہیں اور یہ سنی شت کریں کہ آپ کا پرتیک دن اچھی طرح ویتیت ہو آپ ابھی آرم کر سکتے ہیں شروعات میں آپ کو آتم چرچہ کے تیسرے اور چوتھے ستر کو سیکھ نا چاہیے ساتھ ہی آپ کو آتم چرچہ کے پہلے اور دوسرے ستروں کو تیجی سے بھرنا ہوگا یہ کاریاں ابھی آرم کر دیں اسی پل یہ پہچان لیں کہ پہلے اور دوسرے ستر کی جس آتم چرچہ کا پریغ آپ کرتے آ رہے ہیں وہ کارگر نہیں ہوتی جس پل آپ کو یہ بات سمجھ میں آجائے اسی پل ہانی کار آتم چرچہ کا پریغ کرنا چھوڑ دیں اسے جاری رکھنے کا کوئی کارن نہیں ہے آتم چرچہ کے ان دوسر کار آتم ستروں کے ستھان پر آتم چرچہ کے تیسرے اور چوتھے ستروں کا پریغ آرم کر دیں یدی آپ اسی سمجھ کاری آرم کرنا چاہیں تو دوسرے ستر کو دوبارہ سنیں تیسرے اور چوتھے ستر کی صحیح آتم چرچہ سیکھ نارم کریں یہی آپ کو آگے بڑھائے گی اور اس چیز کو بدل ڈالے گی جسے آپ بدل نا چاہتے ہیں یہ آپ کو ایک ایسی یاترہ پر لے جائے گی جہاں آپ کے سپنے ساکار ہوں گے اور راہ میں وہ کھنٹھا جنک اورود نہیں آئیں گے جو عطیت میں آتے تھے آگے ایک ادھیائی میں آپ کو قدم در قدم نردیش دیئے جائیں گے کہ نئی آتم چرچہ کا انجانے میں ہی سہج روپ سے کیسے پریوک کیا جا سکتا ہے ابھی اپنی پرتیک بات کو دھیان سے سنیں اپنے آپ سے کہی ہوئی پرتیک بات پر ویچار کریں جو آپ کے ویرود کام کرتی دکھائی دیتی ہو اسے پلٹ لیں اور اس آتم چرچہ کا پریوک آرم کر دیں جو آپ کے پھکش میں کام کرتی ہے دھنی واد ہندی کیا کہیں جب سمیہ سے بات کریں ہندی اوڈیو بک ادھائی دس سکاراتمک سوچ کے ساتھ سمشیہ اس ستابدی کے سیلپ ایلپ سائیتے میں کئی اچھے بیچار دی گئی ہیں جن میں سکاراتمک سوچ کی او دھار بھی شامل ہے یہ ایک ایسی او دھار نا جس سے سمبھاوطہ پرتیک ویکٹی کا جیوان بگل سکتا ہے انہیک بار یہ سوچ ویوہرک جیوان کی اپیقش پست کو میں ادھک دکھائی دیتی ہے مان لے آپ آج سڑک پر جاتے ہیں اور ملنے والے پہلے دس لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا آپ سکاراتمک سوچ میں وشواز کرتے ہیں ان میں سے ادھکتر کا اتر ہوگا ہاں کچھ کہیں گے میں سوچ تا ہوں کہ یہ ایک بہتر نویجھار ہے بھلے ہی یہ میرے لیے کارگر نہیں ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ دوسروں کے لیے کارگر رہا ہے سچ تو یہ ہے کہ سکاراتمک سوچ پرتیک کے لیے کارگر ہونی چاہیے لیکن ہوتی کیوں نہیں ہے سکاراتمک سوچ والی انیک پستکوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ساہتہ کی ہے ان میں سے کئی لوگ سمشیہوں سے گھرے ہوئے تھے اور ان سے باہر نکلنا چاہتے تھے یہ لوگ پروتسان اور سمادھان کی تلاس میں پستکوں کی اور موڑے اور وہاں انہیں اپنا منچہہ سمادھان مل گیا میں نے سولہ ورس کی عمر میں ڈاکٹر پیل کی پستک پاور پوزیٹیو جب میں سیمیناروں اور پرشکشن کارکرموں میں سکاراتمک سوچ کے گن دوشوں پر بات کرتا ہوں تو وہاں موجود کوئی نہ کوئی وقتی ہمیشہ مجھے چنوٹی دیتا ہے سکاراتمک سوچ کی عوضہر نا کا وہ کٹر سمر تک مجھ کہتا ہے کہ میں کسی ایسی چیز اتر یہ ہے کہ سکاراتمک سوچ کی جو عوضہر نا لوگ پری ہے وہ واسطوں میں بہت اتکرشت ہے یہ لوگوں کی سوچ کو صحیح کرنے اور جیون کو بہتر بنانے میں بہت سہائیتہ کرتی ہے یہ ہمارے جیون میں ایک وشیش پریورتن لانے میں سہائی ہوتی ہے یہ ہمیں دوری تیہ کر لیں ہم دوسرے چھوڑ کے بہت قریب پہن جاتے ہیں لیکن کھائی کو پار نہیں کر پاتے ہم دوبارہ کبھی نکاراتمک ڈھنگ سے نہیں سوچیں گے اور جیون بھر سکار آدم ڈھنگ سے ہی ویچار کریں یہ نیرنے کچھ سمیہ کے لیے تو کارگر ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں کیوں کیونکہ ہمارے اوچیتن من کی پورو نردارت پروگرامنگ اس نئے ویچار سے میل نہیں کھاتی یاد رہے جب کوئی نیا ویچار اوچیتن من کی پرانی پروگرامنگ کے انروپ نہیں ہوتا تو آپ اس پر دل سے وشواس نہیں کرتے اور لمبے سکاراتمک ڈنگ سے نہیں سوچیں گے تو کیا ہوگا ہوگا یہ ہے کہ کچھ سمیے بعد ہی آپ نکاراتمک سوچ کی پرانی آرامد عادت میں فسل جائیں گے اور حصہ اس لئے ہوگا کیونکہ آپ نے کہنے کے لیے سوئے کو سبت در شفت نئی اور وشش سبداولی نہیں دی ہے اس لئے سکاراتمک سوچ رکھنے کا نیڑنے بہت آلپ جیوی ہوتا ہے یہ اس سمیے تو اتکرسٹ ویچار لگتا ہے لیکن بہت جلدی ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ کارگر نہیں ہے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کا سکاراتمک سوچ کی اوضارنہ سے پوری ان کے پرانے پروگرام نے اسے کارگر نہیں ہونے دیا جب یہ کارگر نہیں ہوا تو وہ نراش ہو گئے اور یہ ماننے لگے کہ سکاراتمک سوچ سوپن درسیوں کے لئے ہے ان کے لئے نہیں لیکن سکاراتمک سوچ کارگر صد ہو سکتی ہے بسرتے ہم اپنے نکاراتمک ویچاروں کو ہٹا کر ان کے ستان پر سکاراتمک ویچار رکھ لیں آپ کا مانسک اپارٹمنٹ پل بھر کے لئے ایک مانسک اپارٹمنٹ کی کلپ نہ کریں ایک ایسی جگہ جس میں آپ اپنے ویچاروں کے ساتھ رہتے ہیں مانسک اپارٹمنٹ میں ہر وہی سامان ویچار ہے جو آپ اپنے اور آس پاس کے سنسار کے بارے میں سوچتے ہیں یہ آپ کے بیچاروں سے سو سجد ہے اس اپارٹمنٹ کا ادھکان سمانسک فرنیچر دان کا ہے یہ سوچنے کا پرانا نکارات مک ڈھنگ ہے جو ہمارے مات پتہ مطروں شکشکوں اور ہمارے اوچیتن من کی پروگرام میں میں سہائتہ کرنے والے پرتیک وقتی نے ہمیں دیا ہے انہوں نے ہمیں یہ فرنیچر دیا اور ہم نے اسے رکھ لیا تتہہ اپنے مانسک اپارٹمنٹ میں اس کا پریوب کرنے لگے کلپ نہ کریں کہ ادھکتر فرنیچر ہماری نکارات مک سوچ وے امر کے ساتھ تھک چکا ہے کیونکہ یہ ہمیں دان میں ملا تھا پرانا فٹے حال صوفہ دھنس رہا ہے اور گھش چکا ہے کرسیا چرمر آگئی ہے ہلتی ہے اور یدی کوئی ان پر ادھک وجن والا بیٹھے تو ٹوٹ بھی سکتی ہے تصویر دیواروں پر آڑی پرشی ٹنگی ہے جو پیلی اور ایک بھی کپ میں ہینڈل نہیں ہے کیونکہ وہ کافی سمیہ پہلے ہی ٹوٹ چکے ہیں پلنگ کے سپرنگ نظر آتے ہیں اس میں جنگ لگ گئی ہے اور وہ جھوکے ہوئے ہیں پرش کے کالین میں بہت سارے چھید اور پیوند لگے ہوئے ہیں ان سامانوں کے بیچ نیا فرنیچر یعنی کوئی سکاراتمک بیچار عجیب لگے گا جد پی یہاں وہاں اکہ دکہ فرنیچر اچھی حالت میں ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کواڑ میں اتنا چھپ جاتا ہے کہ دکھائی ہی نہیں دیتا اب آئیے مان لیتے ہیں کہ میں آپ کے گھر یعنی اس مانس اپارٹمنٹ میں آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ پرانے فرنیچر سے چھٹکار دلانے میں آپ کی سہہیتہ کروں گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں پرانی نکارات مقصود سے آپ کو ہمیشہ کے لیے چھٹکار دل دوں گا کل شام کو ساڑھے چار بجے ملنگ سوہ اور کرشی ہم پردیک پرانے نکارات پر وزواز کو باہر لے آتے ہیں اور اسے سرکشت دور رکھ جاتے ہیں تاکہ اس پر ہماری درستی نیپڑے شام کو چھے وجہ تک ہمارا کام نکڑ جاتا ہے اور میں لوٹ آتا ہوں اس کے بعد آپ اپنے مانسک اپارٹمنٹ کے بیچوں بیچ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کھالی ہے کہیں کوئی داگ دبا نہیں ہے ایک بھی نکارات مک ویچار نہیں ہے ایک بھی سوپا تصویر پستک یا کرسی دکھائی نہیں دیتی آپ آس پاس دیکھتے ہیں اور سوستے ہیں یہ ات کرشت ہے میں نے اپنی ساری پرانی نکارات مک سوچ سے چھٹا رہ پا لیا اب میں ایک سکارات مک چند تک بن گیا ہوں یہ چھے وجے کی بات ہے آپ اپنے مانسک اپارٹمنٹ میں تھوڑی سمیہ تک کھڑے رہتے ہیں تہلتے ہیں تتہ اس کے بعد اس دیر تک آپ کھڑے رہتے ہیں اس شام کو تھوڑی دیر بعد ایک دو گھنٹے اس کھالی اپارٹمنٹ میں رہنے کے بعد آپ کیا لگتا ہے آپ کیا کریں گے آپ گیرےز میں چلے جائیں جہاں پورانا فرخ نیچر رکھا ہے اور ایک کرسی لے آئیں گے کچھ سمیہ بعد آپ گیرےز کا ایک اور چکر لگائیں گے تتھا ایک ٹیبل لے آئیں گے شاید ایک دو برطن بھی واسطہ میں ہم ان ویچاروں کے ساتھ سب سے ادھک آرام دے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم سب سے ادھک سمیہ تک رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ تھا کہ وہ ویچار ہمارے لیے سروس ریسٹ نہیں ہیں وہ ہی ہے جنہیں ہم جانتے ہیں وہ ہی ہے جنہیں اپنے ساتھ رکھنے میں ہم سب سے ادھک سرکشت میں احسوس کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ رات کے نو بجے تک آپ اپنا ویشوشنی پرانا ٹی وی بھی لے آئیں ایک ایک کر کے آپ اپنے پرانے ویشوشنی اور تھکے ماندے نکاراتمک ویچاروں کو دوبارہ اپنے مانسک اپارٹمنٹ میں لے آئیں گے کیونکہ جب میں نے پرانے فرنیچر کو ہٹانے میں آپ کی سائطہ کی تھی تو اس کی جگہ کوئی نیا فرنیچر نہیں دیا تھا میں نے پرانے ویچاروں کی جگہ رکھنے کے لیے آپ کو کوئی نیا سکاراتمک ویچار نہیں دیا تھا جب آپ نکاراتمک دنگ سے سوچنا چھوڑنے کا نیرنے لیتے ہیں اور پرانے کو ہٹانے کے بعد آپ کے پاس ترنت نئی سکاراتمک شب داولی نہیں ہوتی تو آپ ہمیشہ عطید کی آرام دے پرانی نکاراتمک آتم چرچہ کی اور لوٹ آتے ہیں یدی آپ اپنے پرانے فرنیچر سے چھٹکارا پا کر اسے گیریج میں رکھ دیتے ہیں اور اس کے جگہ کوئی نیا فرنیچر نہیں رکھ تے ہیں اور یدی میں تین سبتہ بات دوبار آپ سے ملنے آؤ تو آپ کے اپارٹمنٹ میں ایک بار پھر آپ کے مانسک اپارٹمنٹ میں پہلے تھی پرانے کی جگہ نیا رکھیں اس کی اپیکشہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ میں آپ دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہوں اور آپ کو باہر بلاتا ہوں باہر ایک چمچماتا نیا ٹرک کھڑا ہے جس میں آپ کی کلپنا سے بھی ادھیک سندر فرنیچر بھرا ہوا ہے اگلے دو تین گھنٹے تک میں آپ کی ساہتہ کرتا ہوں اور ہم مل کر تمام سندر نئے فرنیچر ارثات آپ کی سکاراتمک نئی آتم سرچہ کو آپ کے مانسک اپارٹمنٹ میں پہنچا دیتے ہیں اس بار ہم پرانے نکاراتمک فرنیچر کو کو نئے دیں اپنی نکاراتم آتم سرچہ کسی دوسرے کو نئے دیں آخر یہ آپ کے پاس بھی تو اس پرکار آئی تھی اس بار جب میں آپ کو چھوڑ کر جاتا ہوں تو آپ اپنے مانسک اپارٹمنٹ میں ٹہلتے ہیں اور اپنے آس پاس دیکھتے ہیں آپ کو بڑا عیوی اجول نئی شروعات سے بھر گئی ہے نئے آمانسک فرنیچر آتم ویسواس کے مضبوط پیروں پر کھڑا ہے کن تھا اور خاموش شمزوتے کی جگہ وعدے تتھا ویسواس کا اجسا آ چکا ہے سکاراتم سوچ کو اسی پرکار کام کرنا چاہیے نکاراتم سوچ میں کیول ویسواس کرنے اور اس کا سچمچ پریوب کر کے ساکار کرنے کے بیچ یہی انتر ہے پرانے کو باہر فینک دینا اچھی بات ہے یہ انیواریہ ہے لیکن یہ بھی انیواریہ ہے کہ آپ پرانے کے جگہ پر نئے کو ستاپیت کریں شبد در شبد ویچار در ویچار سمشہ یہ ہے کہ اتیت میں کسی نے بھی ہمیں شبد نہیں دی کسی نے بھی ہمیں شبد در شبد سبد آولی نہیں دی جس کی سہیتہ سے ہم بہت اچھی طرح سے سیکھیں نکار آتمک پروگرام نگ کی جگہ سکار آتمک پروگرام رکھ سکیں صحیح قسم کی آتم چرچہ ہی سارے سکار آتمک سوچ کو کارگر بنانے کی کنجی ہے اس کے بینا ہم میں سے ادھکانس کے لیے سکار آتمک سوچ دیوا سوپن کی سوچ بن جاتی ہے اور دیوا سوپن کی سوچ یہ کہنے سے ادھک کچھ نہیں ہے کاش میں کر سکتا لیکن میں نہیں کر سکتا اور میں نہیں کر سکتا پہلے ستر کی آتم چرچہ ہمارے ویرود کام کرتی ہے سکار آتمک سوچ کی ادھار بہتر سوچ بہتر جین اور اپنے بارک میں بہتر محسوس کرنے کا ایک رومان چک اور سارتھک طریقہ ہے اپنے دم پر یہ کچھ سمیہ تک ہی کام کرے گی لیکن یدی آتم چرچہ کو سکریہ کرنے والے ویسیس پریرک اور صحیح سبد ہوں تو یہ جیون بھر کاف کر سکتی ہے یدی ہم اپنے من کے لیے کوئی ایسا طریقہ کھوجنا چاہتے ہیں جو لکشوں تک پہنچنے میں ہماری ساہتہ کرے تو ہمیں ایسا اپائی کھوجنا چاہیے جو نیک سننے میں اچھا لگتا ہو بلکہ جو کام بھی کرے اور کام کرتا رہے یدی یہ کام نہیں کرے گا تو ہم اپنے لکشے سے پیچھے رہ جائیں گے اور حیران ہوں کہ پریستیتیاں صحیح کیوں نہیں ہے سکار آتمک چندن کرنے کی اچھا ہی پریابت نہیں ہے سکار آتمک درشتی کون رکھنے کا نیرنے لینا ہی پریابت نہیں ہے مانو مستش کہتا ہے مجھے ادھک دو مجھے شبد دو مجھے اپنی منچہ ہی دیسائیں آدیش چتر عوضی اور پرنام بتاؤ پھر میں انہیں آپ کے لئے ساکار کر دوں گا مجھے شبد دھنیا باد ہندی اوڈیو بک آئیے چلتے ہیں ادھائے گیارہ کی اور جو ہے پریرنا کا مطق آپ کا دن شب ہو کیا کہیں جب سمیہ سے بات کریں ہندی اوڈیو بک ادھائے گیارہ پریرنا کا مطق ریڈیو ٹاک شو کے میز بان نے کہا آج کے ہمارے عطی تھی ایک پریرک وقت اور لکھ ہے میرا اور کارکرم کا پریچہ دینے کے بعد وہ میری اور موڑے اور مائک پر بولے شہین کیا آپ کی بات سن کر سنوتا اُسلنے لگتے ہیں اور باہر جا کر دنیا جیتنے کے لیے ویگر ہو اُٹھتے ہیں میرا اُتھر سن کر وہ پوری ترہ حیران رہ گئے تھے میری پرتکریا تھی نہیں میں ایسا وقت نہیں ہوں واسطہ میں میں پریرنہ پر بھروسا ہی نہیں کرتا اگلے کچھ پل جو ہوا وہ ہے ان کے ریڈیو شو میں پہلی بار ہوا تھا وہاں گہرا سناٹا چھا چکا تھا وہ پریرنہ کے رومانچک سنسار کے بارے میں بولنے کی پوری تیاری کر چکے تھے اور انہیں اسی سمیہ پتا چلا تھا کہ ان کا آتی تھی اس پر وشواس ہی نہیں کرتا تتھ اسے کارگر نہیں مانتا تھا لیکن مجھے اپنی بات سپسٹ کرنے کا آسر دیں کئی بار پریرنہ کام بھی کرتی ہے اور کارگر بھی ہوتی ہے بات اتنی سی ہے کہ ادھیک تر پریرنہ شاید 95% کام نہیں کرتی مجھے یاد ہے ایک راشتری یا پترکہ میں میں نے ایک بڑے انتراشت کرپوریشن کے پرشکشن سنسالک کا ساکش اتھکار پڑھا تھا وش تھا کہ پرشکشن میں کیا نیاد چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی کمپنی نے پروت ساہن ریلیوں کے پریرک وقت آن کو نہیں بلانے تھا نیرنے لیا ہے ان کا نشکر تھا کہ پریرک چرچہ کافی حد تک لنچ میں چائنیز پوٹ کھانے جیسی ہوتی ہے ایک گھنٹے بعد ہی آپ کو دو وارہ بھوک لگنے لگتی ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ بات چائنیز پوٹ کے بارے میں کتنی صحیح ہے لیکن پریرنہ کے بارے میں نشت روپ سے صحیح ہے ادھ کانس پریرنہ تھائی نہیں ہوتی وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہتی پریرنہ کئی پرکار کی ہوتی ہے اور پریرک لوگ بھی آپ ایک بہت لوگ پری قسم کی پریرنہ کو جانتے ہوں گے اس میں ادوی لت چروتاؤں کا ایک سمو منتر موگ دھو کر سنتا ہے جب کی ایک اتشاہ ہی وقت ایسا جادو ہی جال فیلاتا ہے جو امیری اور سبالتا کے سنہ ریت تاروں سے بھنا ہوتا ہے ایک دو گھنٹے وہ اپنے شوتاؤں میں ایک نیا سپنا ایک نیا احساس بھر دیتا ہے وہ انہیں ان کی ایس امیت سمبھاؤن وں کے بھویت دو سپن دکھاتا ہے اور وشو دلا دیتا ہے کہ وہ اپنی کلپنا کے سب سے اونچے پہاڑوں پر چڑھنے میں سکشم ہے بس اگلے دن ایک نئے انسان کے روک میں شروع کر سارے ساری ویپریت پریشتیتیوں کو جیت لیں اپنی سیماؤں کو سمپت کر دیں لکش پر دھیان کے اندر کریں اور اس کی اور قدم بڑھائیں یدی آپ نے کبھی ویسی پریڈ چرچہ سنی ہو جس کا میں ورنند کر رہا ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ میں تھوڑی ونمرتہ دکھا رہا ہوں اور وہاں کے سممون کی ویرادتہ کو کم ہی آنک رہا ہوں سبھی چھوٹی بڑی کمپنیاں تتھا سمو اپنے کرمچاریوں کو پریڈ کرنے کے لیے ایسی پریڈ کا سہارا لیتی ہے اس کے دوارہ وہ اپنے سممیلنوں اور سیلز میٹنگ کو پریرک بناتے ہیں اس کے بعد وہ سروتاؤں کو باہر بھیج دیتی ہے جو راکشت سے لڑنے ادھک بکری کرنے سمشہوں کو تیجی سے سلجانے اور اپلبدی کی نئی انچائیوں تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے امریکہ کے سبھی شہروں کے کنون وینشن سینٹرز میں بڑی بڑی پریرک ریلی آیو جت ہوتی ہے ان بڑے پریرک کرنے لاکھوں پر تی باگیوں کو آکرشت کیا ہے جو اپنے ایک دن کو سفلتا کی شکتی سالی پریرک اور اچوک تک نکو سے بھرنے کے لیے ادویلت رہتے ہیں وہ بڑی بیچینی سے ایسے سنکیتوں اور سدانتوں کی تلاس کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے جیون کے سب سے بڑے پروش کاروں کا تعلق کھل جائی لوگ پری دھرمو اکتے سکت وی وقت روی وار صوبہ نشتہ وان لوگوں کو جو گیان پردان کرتے ہیں اس میں اچسا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے اپنی وانی سے سنوطا کو بانتے ہیں آکرشت کرتے ہیں بہلاتے ہیں اور انہیں ان کی چرم سنبھاؤنوں کا وشواص دلا دیتے ہیں وہ منطر مغد کرتے ہیں آنندید کرتے ہیں منورنجن کرتے ہیں اور سموہ ہید کرتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جس کے لیے وہ وہاں آئے ہوتے ہیں وہ پریریت کرتے ہیں آدھیک تر معاملوں میں یہ پریریت ویکتی اچھا کام کرتے ہیں وہ لوگوں کو سوچنے کے لیے پریریت کرتے ہیں وہ تصویریں دکھاتے ہیں سپنوں کے چتر دکھاتے ہیں جس سے دوسروں کو پتا چلتا ہے کی کیا کچھ سمبھو ہے اور وہ کیا کیا کر سکتے ہیں وہ سوالتہ کے اتصا ہی پریرک ہوتے ہیں اور سامان یا مہتو کانکش ویکتی کو بہتر پیشا دکھاتے ہیں وہ مستش کو پریریت کرتے ہیں نئے ویچار سوزاتے ہیں اور لکشے پرابط کرنے کے سنکل کو درڑ کرتے ہیں وہ اس بات پر جوڑ دیتے ہیں کہ کچھ کرنا چاہیے کوئی سار تھک چیز پرابط کرنی چاہیے کچھ لکشے بنانے چاہیے سمجھ شہیں سلجانی چاہیے اور آگے بڑھ چاہیے لیکن ایسی پریرینا باہری ہوتی ہے اس لیے ستھائی نہیں رہتی باہری ایک الپنک پریرینا ساری باہری پریرینا الک کالین ہوتی ہے وہ آپ کو جگہ تو سکتی ہے لیکن ادھگ دیر تک جاگرت نہیں رکھ سکتی باہری پریرینا کا عرث ہے کہ آپ کو پریرینا باہر سے ملتی ہے جو پریورتن کرنے کے لیے آپ کو پروہ ویت تو کر سکتی ہے لیکن سکتی ایک پرکار سے یہ ہے اس باہری کوج کی طرح ہے جو سمرتن کرتا ہے پروت ساہیت کرتا ہے مانگ کرتا ہے اور پروسکار دیتا ہے لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو سمرتن پروت ساہن مانگ اور پروسکار سب اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں آئیے مان لیتے ہیں کی گرمی کے مہینے میں آپ اپنی ستھانی ٹیم کی اور سفٹ وال کھیلتے ہیں جس کا لکش ہے ستھانی پرتیوگتہ کو جیتنا ہے صبح گے سے آپ کی ٹیم کے پاس ایک ایس آدھارن کوچ ہے وہ آپ سے بہت امیدیں کرتا ہے اور آپ کو بہت پروت سائیت بھی کرتا ہے جب آپ گر جاتے ہیں تو وہ آپ کو اٹھاتا ہے اور آپ کو وشواص دلا دیتا ہے کہ جیت آپ کی ہی ہوگی جب آپ اچھا پردرشن کرتے ہیں تو وہ آپ کی پیٹ تھپت پھتا ہے اور پرسنسا کرتا ہے وہ ایک بہترین پریرنا پونج ہوتا ہے اور آپ کی ٹیم کو شکھر پر پہنچ دیتا ہے وہ آپ کا مطر شہی یوگی اور سب سے پرول سمرتھک ہوتا ہے آپ نے پریرنا پانے کے لیے اس پر بھروسہ کیا تھا اور اس نے آپ کو پریرنا دے دی سیجن سماپت ہونے پر وہ کوچ گھر لوڑ جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ اپنے ساتھ کیا لے جاتا ہے آپ کی پریرنا وہ ہی تو آپ کی پریرنا تھا اب جب وہ آس پاس نہیں ہے تو آپ کو پریرنا کسی دوسری جگہ سے پرابط کرنی ہوگی کیوں کیوں کی پریرنا بہاری تھی وہ بہار سے آپ کے پاس آئی تھی اور وہ پریرنا بہاری پریرنا اسی پرکار کام کرتی ہے جب تک کوئی دوسرا ہمیں پریرنا دیتا رہتا ہے تب تک ہم اچھا پردشن کرتے ہیں لیکن جیسے ہی اسے ہٹا دیا جاتا ہے ہم من ہی من پیچھے کی اور لوڑ جاتے ہیں اور وہ ہی جا پہنچتے ہیں جہاں پریرنا پرارم ہونے سے پہلے تھے ہو سکتا ہے کہ اس پرکریا میں ہم نے پرگتی کر لی ہو یا کچھ پرافت کر لیا ہو لیکن ہم نے یہ کام کسی دوسرے کی ارجہ سے کیا تھا وہ ہماری اپنی ارجہ نہیں تھی اس لئے پریرک کارکرموں کے آشا وان پر دباگی اچھا ہی ہوتے ہیں ارجہ سے بھرے ہوتے ہیں دنیا جیتنے کے لئے کمر کس کر تیار ہوتے ہیں اور پھر بھاسن سماپت ہونے کے کچھ سبتہ دن یا گھنٹوں بعد ہی دی میں پڑ جاتے ہیں یا راستے میں رک جاتے ہیں سندیس کے دوران جس پریرنا کو انہوں نے بڑی گہرائی سے محسوس کیا تھا وہے اب وہاں نہیں رہ جاتی جو ارجہ اور اچھا ان کے بیتر امر رہا تھا وہے اب سماپت ہو چکا ہے جس وقتی سے پریرنا مل رہی تھی وہے شہر چھوڑ کر جا چکا ہے اور ادیتر سپنے بھی اپنے بچا رہتا ہے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر سکے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سنبیلن ہول یا دعوت ککش میں موجود لوگوں نے ایک گلتی کر دی تھی وہے اپنے ساتھ اپنے پرانے کمپیوٹر پروگرام بھی لے گئی تھے جب کی انہوں نے ان کے ستان پر نئے پروگرام رکھنا نہیں سکھا تھا پری رت کرنے والا ویکتی پرانے کمپیوٹر پروگرام سے بھرے ہول میں بات کر رہا تھا اور وہ پرانے پروگرام اوچیتن روپ سے اس نئی جانکاری کو ٹھکرانے کے لیے کٹی بک تھے جسے پری رک وقت ہمارے بھیتر پہنسانے کا پری آس کر رہا تھا پرانی پروگرام کو مٹھانے اور اس کے ستان پر نئی پروگرام بھرنے کے لیے ایک دو گھنٹے کا سمیں پری اپتی نہیں ہوتا اس کے لیے کہیں ادھگ سمیں کی عوشتہ ہوتی ہے ہمارے بھیتر بھرے آنترک پروگرام بتاتے ایک پری پری پاسن ہی پری نہیں ہوتا ستھائی پری پر اپنی پر کرنے کی لئے کسی پستک کو ایک بار پڑھنا یا سُنھنا ہی پری پری 쳤 اس کے لئے سوپرویزر یا مینیجر کی یدہ خیدہ کی چرچہ ہی پری نہیں ہوتی اس کے لئے کسی مطر یا کبھی کبھار کا پروچھان ہی پریابت نہیں ہوتا باہری پریڑنا ہمیں بتاتی ہے کہ ہم جو بھی پرابت کرنا چاہتے ہیں وہے پرابت کر سکتے ہیں ہمارا غلط دھنگ سے پروگرام کیا گیا آنترک پریڑنا پنج ارثات ہمارا اوچیتن من کہتا ہے بکواس ہم کچھ سمیتک باہری پریڑنا پر وشواس کر سکتے ہیں ہم اس پر وشواس کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا درک کالین آرام دے پرابت کرنے میں سکشم ہے یا نہیں اس سے ہمارے اوچیتن من کو جڑا بھی فرق نہیں پڑتا وہے اب بھی پرابت کرنے دنگ سے کام کر رہا ہوتا ہے جو کہتا ہے نہیں آپ نہیں کر سکتے جب کوئی دوسرا انسان ایک دو گھنٹے تک ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اسے کر سکتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کے سفل ہونے کی کوئی سمبھاؤنا نہیں ہے ارادے بہترین تھے چرچہ پریڑک تھی پرنتو ویچار اے وشواسنیت تھی کیونکہ جب کوچ گھر چلا جاتا ہے تو پریڑنا بھی اس کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے کتنا اچھا ہوتا یدی وہی پریرک وقتا سکاراتمک آتم چرچہ کرنے والوں سے بھرے ہول کو سمبودھت کرتا جہاں بیٹھے لوگوں کے کمپیوٹر میں ایک نئی ڈسک یا ہارڈ ڈرائیو ہوتی جو بلکل کوری ہوتی اور بھرے جانے کی پرتکشہ کر رہی ہوتی ایک ایساو چیتن من جو پرانے نکاراتمک باتوں کو مٹا چکا ہوتا اور ان کے ستھان پر نئی سکاراتمک باتیں رکھ چکا ہوتا ایساو چیتن من ہی وکاس اور اپلبدی کی وحیثب سے اک جاؤ جمین ہے جو ہمیں مل سکتی ہے یدی آپ دوسروں کا پربندن کرتے ہوں یا انہیں پرشکشن دیتے ہوں کمپنی کے پربندک اور پرشکشن سنچالک دھیان دیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کو اپنے پریرک کارکرموں کو بار بار دہرانے کی آفشکتہ کیوں ہوتی ہے آپ کو ان پر اتنی ادھک بار جور دینے کی آفشکتہ کیوں ہوتی ہے یدی آپ نے ایسا کیا ہے تو اس کا کارن جان لیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مانو مستش کے معاملے میں چنک بہاری پریرنا سے ستھائی پریورتن ہونا اسمباؤ ہے آپ اپنی پریرنا اور پرشکشن کی ماترات کو بڑھا سکتے ہیں اس کی آورتی کو بڑھا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوچ کو کبھی گھر ہی نہیں جانے دے لیکن یدی کبھی وہے گھر چلا گیا تو آپ کے کرمچاریوں کے جہاز کو چلانے والی قرآنی پروگرامنگ ایک بار پھر حاوی ہو جائے گی کچھ بہاری پریرنایں انے پریرناوں کی تلنا میں تھوڑے لمبے سمیہ تک تو چل سکتی ہیں لیکن وہ سوئی انتتہ دھیمی ہو کر رک جاتی ہے یدی آپ دوسرے لوگوں کو پرسکشن وکاس ابھی پریرنا پریرنا یا دشا دینے کے لیے کسی پرکار اتردائی ہو تو یاد رکھیں کہ آپ جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں وہ آپ کے دوارہ دیے جانے والے سروس ریشت پر وشواس کرنا چاہتے ہیں لیکن اسے سوکار کرنے اس پر وشواس کرنے اور اس کے انسوار کام کرنے کی دشا میں وہ تب تک پرگتی نہیں کر سکیں گے جب تک کہ وہ اپنی پرانی کنڈیشننگ اور پروگرامنگ کی چھلنی سے ہو کر نہ گزر جائیں یدی آپ سسموچ ان کے اوچیتن تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کے آتم چرچہ پر کام کریں آج وہ انجانے میں ہی جو آتم چرچہ کر رہے ہیں اسی سے یہ تیہ ہوگا کہ وہ اوچیتن روپ سے ہی آپ کے لیے دوار کھولیں گے یا بند کر لیں گے پہلے اس آتم چرچہ پر کام کریں جو اس سمیں ان کا مارک درشن کر رہی ہے انہیں اس آتم چرچہ کے بارے میں بتائیں جو ان کے لیے دوار کھولیں گی اور پھر دیکھیں کی کیا ہوتا ہے لوگ صدرنا چاہتے ہیں اور بدل کر بہتر بننا چاہتے ہیں سکاراتمک آتم چرچہ کا پریوب کر کے سمیں کو ایک الگ ڈنگ سے دیکھنے میں ان کی سہائتہ کریں اور وہ ایسا کر لیں گے بہاری پریڑنا کے ساتھ ایک اور سمشیہ ہے جس کے بارے میں ہمیں سروہ دکھ جاگرک ہونا چاہیے بہاری پریڑنا کا دکھتر حصہ ہمارے ویرود کام کرتا ہے یہ ہے اس پرکار ہوتا ہے ہم کسی پریرک وارتہ میں جاتے ہیں اور وہاں اچھا باسن سن کر ہم پریریت اور پروتسائیت ہو جاتے ہیں یدی یہ بہترین چرچہ ہے تو اس میں ہم کئی مہتوپون باتیں سیکھیں گے اور بہترین کے لیے کچھ مہتوپون پریورتن کرنے کا اٹل سنکلپ لیں گے ہم کچھ ویسیسٹ لکشہ بھی تیہ کر سکتے ہیں پھر ہم گھر چلے جاتے ہیں ہم دینک جیون کے بیورنوں اور بھٹکاؤں کے بیچ لوٹ آتے ہیں ہماری پرانی پروگرامنگ خاموشی سے ہمیں دوبارہ ویسواس دلا دیتی ہے کہ ہم اتنے سکشم نہیں ہیں جتنا کی منچ والا ویٹی ہمیں بتا رہا تھا ہمیں تو پتا بھی نہیں چلتا کہ کوئی شکتی سالی آنترک تنتر کام کر رہا ہوتا ہے جو وقتہ سے ملی نئی پرینا کو نشٹ کر رہا ہے آنتر میں جیت ہماری پرانی پروگرامنگ کی ہی ہوتی ہے پر شکشک کی باتیں سنتے سمیں ہم نے اپنے درشتی ادھک اونچی کر لی تھی اور نئے لکشے تیہ کر لیے تھے لیکن کسی بھی سادارنسی پراجے کے بعد ہمارے بیتر کچھ ہونے لگتا ہے ہم ایک بار پھر اپنے بارے میں اپنے پرانی رائے سے سہمت ہونے لگتے ہیں اور لکشے تک پہنچنے میں ناکام رہتے ہیں چھوٹی ہو یا بڑی نیراشہ انسان کو پرائے پیچھے کی اور لے جاتی ہے میں کئی بار سپل ستری پروسوں کو جانتا ہوں جو اپنے نئے لکشوں کو لے کر بڑے اچھائی ہو گئے تھے لیکن جب وہ انہیں پرابت کرنے میں ناکام رہے تو انہوں نے اسے پوری طرح چھوڑ دیا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سپنوں کی خاتر نوکری چھوڑ دی لیکن بعد میں انہیں نیراشہ ہاتھ لگی حالانکہ وہ پرائیس میں کو اپیکشہ کسی دوسری وقتی یا وستو کو دوست دیتے ہیں اور انہیں وشواس ہو گیا کہ انہیں جو سپنے دکھائے گئے تھے وہ پری کتھا یا اس سے بھی بھرے تھے کسی نے بھی انہیں نہیں بتایا کہ وہ اپنے جیون میں کرانتی کاری پریورتن کر سکتے ہیں بسرتے وہ اپنے بھیتر ایک چھوٹا سا پریورتن کر لیں کسی نے بھی انہیں نہیں بتایا کہ وہ ان رومانچک لکشوں کو تب ہی پرابت کر سکتے ہیں جب وہ پہلے یہ سیکھ لیں کہ آتم زرچہ کیسے کرنی ہے سپشٹ ہے کچھ باہری پریورتنائیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی پریورتنائیں یا پیپ ٹوک جیسی نہیں دیکھتی واسطوں میں ہمیں ملنے والی ادھکانس پریورتنائیں اس سے کہیں کم سپشٹ ہوتی ہے ہم کیا کریں اور کرتے رہیں یہ ہے بتانے کے لیے ہم اپنے مطروں، پوستکوں، پریوار، قسمت، سمشیاؤں، اپلبدیوں اور ساماجک دباؤں پر بھروسہ کرتے ہیں دینک جیون کی دیر ساری مانگیں ہمارے لیے بہت بڑی پریورتنائیں ہوتی ہیں انہیں کے کارن ہم صبح اٹھتے ہیں باہر نکلتے ہیں اور وہے سب کرنے کے لیے پریورت ہوتے ہیں جو ہم دن بھر کرتے ہیں ہم میں سے ادھکتر لوگ اس احساس کو سوکار کریں گے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں ان کا ادھکانس حصہ ہمیں کرنا ہوتا ہے کرنا چاہیے کرنے کی آوشکتہ ہے یا ہم سے کرنے کی امید کی جاتی ہے اس پرکار کی اتی پریورنا کے پریورنام کو درسانے کے لیے ہم نے ایک لوگ پریور شبد بھی کھوج لیا ہے تناؤ لیکن یہ باہری پریورنائیں علپ کالین ہوتی ہیں پریورنا تب ہی تک موجود رہتی ہے جب تک کی مانگیں چلی نہیں جاتی چونکہ موٹیویشن شبد کا واسطوی کرت گتیمان کرنا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یدی ووٹنگ کرائی جائے تو ہم میں سے ادھکتر ویکتی یہی چاہیں گے کہ کسی دوسرے کی اپیکشا اپنے آپ کو گتیمان کرنے کا نیرنے ہم سویں ہی لیں ستھائی پریورنا سویں اپنا پریورک بننے کے بارے میں آپ کا کیا ویچار ہے اتردائی تولینے اور سویں کو نینتر میں رکھنے کے بارے میں آپ کا کیا ویچار ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیول یہ ہے سیکھنا ہے کہ سچی پریورنا ارثات ایسی پریورنا جو ستھائی رہتی ہے جس پر آپ دروسہ کر سکتے ہیں آنترک ہوتی ہے کلپنا کریں کہ ایک کوچ ہے جو ہر سمائے آپ کے ساتھ رہتا ہے سیزن در سیزن اور اس کے بیچ بھی پرتی دن کلپنا کریں کہ اتردائی اور کرمشل بننے کے لیے آپ کو کسی دوسرے کی پرتیقشہ کرنے کی آوشکتہ ہوتی ہے کلپنا کریں کہ اپنے منوبل کو اوچیتن روپ سے ارجاوان بنانے اپنے دھیان کو اکاغر کرنے اور سویں کو پرکتی شیل وی لکشاوان بنانے کے لیے آپ سویں پر بھروسہ کر سکتے ہیں کیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ آپ کو کبھی دوبارہ کسی دوسرے کی آوشکتہ نہیں ہوگی جو آپ کو اپنے سروس ریشت پریاز کرنے کے لیے پریریت کریں آپ کا اپنا آنترک کوچ یہی سب کرنے کی پرتیقشہ کر رہا ہے وہ ہے آپ کا سب سے اچھا مطر ہے آپ کا نکٹ کا ساتھی ہے آپ پر سب سے ادھک ویشواس کرنے والا ہے وہ ہے آپ کو سویں میں نہیں سروس ریشت سمباؤنا ہی دکھائے گا اور انہیں پرابت کرنے میں آپ کی ساہتہ کرے گا وہ ہے آپ کو دشا دکھائے گا آپ کو دشے پور بنائے گا آپ کی اچھا شکتی کو درڑ کرے گا اور آپ کو اے سندگت ویشواس پردان کرے گا وہ ہے انت تک وفادار رہتا ہے وہ ہے ایسا کوچ ہے جو کبھی گھر نہیں جاتا وہ ہے چرم پریرک ہے وہ ہے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا دے ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ ہے کوئی دوسرا نہیں بلکہ آپ سویں ہے دھنیاواد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم آئیے چلتے ہیں ادھیائے بارہ ہے کی اور جو ہے سموہن نہیں اوچیتن بھی نہیں آپ کا دن شب ہو کیا کہیں جب سویں سے بات کریں ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائے بارہ ہے سموہن نہیں اوچیتن بھی نہیں آتم چرچہ سموہن نہیں ہے اصل میں آتم چرچہ سموہن سے بلکل الگ ہے سموہن آپ کے گرہنشیل مستش کو اپنے وش میں کر لیتا ہے اور چیتن کو پرباویت کرتا ہے سموہن سادہن جاگرت عوستہ میں کام نہیں کرتا جبکہ آتم چرچہ آپ کے چیتنے رہتے ہی ہر دن جاگرت عوستہ میں کام کرتی ہے سموہن میں آپ کو تندرہ جیسی عوستہ میں پہنچنے کی آوشکتہ ہوتی ہے آپ کو چیتنہ کے اس ستر پر پہنچنا ہوتا ہے جہاں آوچیتن من کے دوار کھل جائیں تندرہ کی اس عوستہ میں کوئی دوسرا آپ کو شابدک سجاؤ دے کر انہیں آوچیتن من میں پہنچا سکتا ہے آپ سموہن بھی ایسا کر سکتے ہیں حالانکہ یہ تھوڑا کم پرباویتھنگ ہے آپ ویسے اس طور پر چونے گئے شبدوں کے ٹیپ دوارا بھی تندرہ کی اس عوستہ میں پہنچ سکتے ہیں لیکن سموہن اور آتم چرچہ کے انتر پر دھیان دیں جب آپ آتم چرچہ کا بھیاس کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ تندرہ کی عوستہ میں نہیں ہوتے آپ سبشت اور چیتن ہوتے ہیں منوویجیان اور چکت ساویجیان میں اسے لے کر تھوڑے مطبید ہیں کہ سموہن کی عوستہ میں واسطوں میں کیا ہوتا ہے ادھکتر سود کرتا ہے اس بات پر سہمت ہے کہ سموہن کی عوستہ میں پہنچنے کے بعد لوگ نشت پرکار کے سوزاؤں کو ادھک رہن کرتے ہیں چیتن اور اوچیتن من کے بیچ کا کبار بھی کم دکھائی دیتا ہے چیتن من میں بھٹکاؤں کم ہو جاتے ہیں اور انسان ویبھن پرکار کے اوچیتن سوزاؤں ویدیساؤں کے پرتی ادھک رہنشیل دکھائی دیتا ہے سموہن کے کشتر میں کام کرنے والے کچھ انوووی ابھیاس کرتا اس نیرنے پر پہنچے ہیں کہ سموہن مستشک کی واسطوی کا وستہ ہے ان کی مانیتہ ہے کہ یہ اوستہ اتنی سو بھاوک ہے کہ سکشم اوچیتن سوزاؤں ہم پر پرتی دن سموہک پر واؤں ڈالتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا حالانکہ کچھ ڈوکٹر منو وشلے شک اور منو ویکیانک سموہن پر سوال اٹھاتے ہیں لیکن انہی کشتروں میں کام کرنے والے کئی انہی لوگ پھوشٹی کرتے ہیں کہ انہوں نے درد کم کرنے چنتہ میں راہت پہنچانے تناؤں کو نینترت کرنے یا عادتوں کو بدلنے کے لیے سموہن کا پریوک کیا جس سے ان کے روگیوں کو ساہتہ ملی ہے یہ لوگ سموہن کو ایک وید سادن مانتے ہیں جسے نیک اول سوکار کرنا چاہیے بلکہ آدھونک ویگیان کے اپیوگی حصے کے روپ میں اس کا پریوک بھی کرنا چاہیے یدی آپ آتم چرچہ کا پریوک کر کے چیتن اور سکاراتمک آتم چرچہ کار بننے کا ویچار چنتے ہیں تو یہ سمجھنا مہتوپورن ہے کہ سموہن آتم چرچہ کا حصہ نہیں ہے آتم چرچہ سموہن کا پریوک کیوں نہیں کرتی اس کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ سموہن کام کرتا ہے یا نہیں کارن ویکتیگت اتردائیتو سے جڑا ہے کارن یہ ہے کہ آپ اپنی پروگرامنگ کے بارے میں چیتن روپ سے جاگ روک رہیں اپنی جمعیداری سوہن لے ویکتیگت اتردائیتو پرتیک اس چیز کی جڑ میں ہے جو ہم سوچتے ہیں کرتے ہیں جس کی کلپنا کرتے ہیں جسے جیون میں حاصل کرتے ہیں یا حاصل کرنے میں ایس افل ہوتے ہیں ویکتیگت اتردائیتو سارے ویکتیگت کاریوں کی آدھارشلہ ہے اتردائیتو کا آردھ کرتو یا بھوز نہیں ہے یہ ہے ہماری جواب دیئی کا پیمانہ نہیں ہے یہ ہے تو ہمارے ویکتیگت سنکلپ کا آدھار ہے کہ ہم جیون کو سوکار کریں اور سروچے سمباؤنا پرابط کریں جس دن آپ پیدا ہوئے تھے سمباؤتہ آپ کے آس پاس کچھ اور لوگ موجود رہے ہوں گے جنہوں نے سنسار میں آپ کے آگمن میں ساہتہ کی ہوگی آپ کی ماں وہیں تھی شاید ڈوکٹر اور ایک دو نرسیں بھی لیکن آپ جوزتے ہوئے جب مانو جیون میں آئی تھے تو چاہے کسی نے بھی آپ کی پیٹ تھپت بائی ہو آپ نے اپنی پہلی سانس اکیلے ہی لی تھی چاہے آپ کو کتنی بھی مدد ملی ہو آپ نے وہ پہلی سانس اپنے آپ لی تھی اور اگلی سانس اور اس سے اگلی بھی آپ نے یہ کام سویں کیا تھا ہو سکتا ہے کہ آپ کو سہیتہ ملی ہو لیکن جو سانسیں آپ نے لی تھی وہ آپ کی اپنی ہی تھی کسی دوسرے نے آپ کے لیے سانس نہیں لی تھی ایک نہ ایک دن ہم سبھی کی مرتی ہوگی یدی آپ کبھی کسی ایسے وقتی کے پاس کھڑے ہوئے ہوں جو اس سنسار سے جانے والا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ چاہے آپ اس پر یہ جن کا ہاتھ کتنا بھی کس کر تھام لیں اپنی انتیم سانس وہ اکیلے ہی لیں گے جب آپ اور میں اس دھرتی پر اپنی انتیم سانس لیں گے تو وہے بھی ہم اکیلے ہی لیں گے سہائتہ کے لیے کوئی چاہے کچھ بھی کر لے وہاں کتنے ہی ڈاکٹر اور اس کے سیوگی ہوں سنسار میں پیچھے چھوٹنے والے لوگوں کی کتنی ہی آوشکتائیں ہوں چاہے وہے کتنے ہی آنسو بہا لیں جب بھی ہم یہاں سے جائیں گے تو اکیلے ہی جائیں گے ہو سکتا ہے کہ ہمیں راہ دکھانے کے لیے بہت سی آتوائیں موجود ہوں لیکن جن لوگوں کو ہم دھرتی پر اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں ان میں سے ایک بھی انسان اس یاطرہ پر ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا ہم اپنی پہلی سانس اکیلے لیتے ہیں اور ہم اپنی انتیم سانس بھی اکیلے ہی لیتے ہیں تو پھر ایسا کیسے ہے کہ بیچ میں جیون کے مدے ہم یہ ہے آشا کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمارے لیے سانسے لینے لگے کوئی بھی ہمارے لیے کبھی ایک بھی سانس نہیں لے گا ہمارے دماغ سے کبھی ایک ویچار بھی نہیں سوچے گا کوئی بھی ہمارے شریر میں کبھی کھڑا نہیں ہوگا ہمارے ساتھ ہونے والی گھٹناوں کا آنوہ نہیں کرے گا ہمارے ڈر محسوس نہیں کرے گا ہمارے سپنے نہیں دیکھے گا یا ہمارے آنسوں نہیں بہائے گا ہم نہائیت ہی اکیلے پیدا ہوتے ہیں جیتے ہیں اور اس جیون کو چھوڑ کر جاتے ہیں یہ ہے سورو اور جو دیوی آتما اسے چلاتی ہے بس وہی ہمارے پاس ہوتی ہے کوئی دوسرا کبھی بھی ہمارے جیون کا ایک پل بھی ہمارے لیے نہیں جی سکتا یہ ہے کام ہمیں اپنے آپ ہی کرنا ہوتا ہے اسے ہی اتردائیتو کہتے ہیں ویکٹیگت اتردائیتو ہمارے سوروک کا سار ہے میں تو کبھی بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہوں گا ہم ایسا کیوں چاہیں کہ کوئی دوسرا ہمارے لیے سوچنے کا کام کرے سم موہن ہمارے مستسک کو نشت دھنگ سے پرباویت کرنے کا مہتوپون طریقہ ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک ویکٹیگت ویکاس کی بات ہے میں ایسے طریقے چننا پسند کروں گا جو ہمیں واسط ویکٹیگت نینترن کرنا سکھائیں جو ویکٹیگت اتردائیتو لینے کے درک کالن لاپرابت کرنا چاہے اور ان کا پریوک کریں سکریہ دینک آتم چرچہ دوارہ آپ چیتن روپ سے نینترن میں رہتے ہیں اور اپنے بیتر ہونے والے پرتیک پریورتن کے نینترک ہوتے ہیں یہ ہے سم موہن کا ایک چچیرہ بھائی ہے جو کچھ ورسوں پہلے لوگ پریہ ہوا تھا اسے پرائے اوچیتن پربھاؤ کہا جاتا ہے اوچیتن پربھاؤ کی اوڈھانہ اس پرکار کام کرتی ہے جب آپ کوئی سامانیا ریکورڈنگ سنتے ہیں جیسے سنگیت، بارش کی آواز یا جنگل میں بہتی ندی کی کل کل تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اوچیتن روپ سے اسے سندیس بھی سن رہے ہوتے ہیں جو اوچیتن روپ سے ہی دوسری آوازوں کے بھیتر چھپے ہوئے ہیں اس کا ایک اوڈھان ریکورڈ کیا ہوا سنگیت ہے شابدک سندیس ہوتا ہے لیکن وہے سنائی نہیں دیتا آپ سنگیت سنتے ہیں لیکن چیتن روپ سے اس کے پیچھے بولنے والی آواز کو نہیں سنتے ہو سکتا ہے وہے آواز آپ کو وشواس دلا رہی ہو کہ آپ وزن کم کریں، تناؤ گھٹائیں، کشمتائیں بڑھائیں پریجنوں کے ساتھ بہتر سمبند بنائیں یا آدھک دھن کمائیں یہ ہے اس بات پر نربل کرتا ہے کہ اس ریکارڈنگ میں کون ساتھ سندیس چھپا ہے میں نے اس پرکار کے انیک ریکارڈ کیے ہوئے ٹیپ سنے ہیں جن میں اوچیتن سکھ چھپی ہوتی ہے تاکہ ان کا پرباہو ماپا جا سکے کیا اس پرکار کے اوچیتن پروگرامنگ کام کرتی ہے اور یدی یہ ہے کام کرتی ہے تو کیا یہ ہے اوچیتن سندیس کے کارن ہوتا ہے یا ہمارے یہ ہے سوچنے کے کارن ہوتا ہے کہ یہ ہے کام کر رہی ہے ایک طرح کا اوچیتن چلاواں کئی سال پہلے یہ ہے کھور چھپی تھی کہ سینیما گھر والے فلم میں سنکشیبت اوچیتن سندیس ڈال رہے تھے تاکہ ہم لوگ دوڑ کر کینٹین جائیں اور سوفٹ ڈرنگ تتہ پاپکورن خرید لیں سرکار نے اس معاملے میں روچی لی اور سینیما گھروں کو چتاؤنی دی کہ وہ اپنی فلموں کے دوران اے سے اوچیتن وگیاپن سندیس دینا بند کر دیں اس کے بعد مانسک نیندرن پر اٹھی دویدہ سماپت ہو گئی اور ادکتر لوگ اسے بھول گئے کچھ شاپنگ مالز کے بارے میں اپوشٹ خبریں ہیں جو کرسمس کے سمیں اسی تقنیق کا پریوب کرتے ہیں چوری کی گھٹنائی کم کرنے کے لیے وہ اپنے بیکگراؤنڈ میوزک میں ریکورڈ کیا ہوا اوچیتن سندیس ڈال دیتے ہیں میں نے کچھ ہائی ایکسن فلموں کو فریم در فریم چلا کر دیکھا ہے کہ فلم کے ایکسن سین میں خوپڑیوں اور انیے بھیاوے تصویروں کو ساودانی سے ڈالا جاتا ہے مجھے جرہ بھی سندے نہیں ہے کہ نیامیت گتی سے دیکھنے پر ایسی کھنک چھویاں اوچیتن ڈھنگ سے ہمارے جانے بنا ہی ہمارے دماغ پر وانچت پرباہو ڈالتی ہے ہمارے اوچیتن من پر ہوا اوچیتن آسٹکشیپ ہمیں پرباہویت کرتا ہے کیا انہی تکنیکوں کا پریوب کر کے آپ کو کسی ویسے پرفیوم کا پریوب کرنے یا کسی نئے کوسمیٹس کو خریدنے کا ویسواس دلائے جا سکتا ہے میرے خیال سے ویڈیاپن ایجنسیوں کے ادھکتر پرتیندی نیجی طور پر اس بات کو سوکار کرتے ہیں کیوے ایسا کرتے ہیں یدی ایسی اوچیتن تکنیکوں کا پریوب کر کے کسی چناؤں میں ہمارے مت کو پرباہویت کیا جا سکتا ہے یدی مانو مستسک شکتی سالی لوگوں کے کھیل کا میران ہے جیسا کچھ لوگ مانتے ہیں تو جو لوگ ہمارے ویچاروں کو دشا دیں گے اور نینتریت کریں گے ویجے مالا اوشہ انہی کے گلے میں پہنائی جائے گی اپنے ویچاروں کا اتردائیتوں نہیں لے کر ہم اپنے مستسک کو دوسروں کے اشاروں پر نازنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں انسان کے روپ میں ہم اس سے بہتر کے ادھکاری ہیں یدی ہم اپنے پروگرامنگ کے بارے میں جاگ رکھ ہیں تو ہم اپنے آپ پر اپنے دماغ پر ادھک نینترن کرنے میں سکشم ہوتے ہیں بینا کسی باہرے نینترن یا پرباہو کے جو کوئی دوسرا ہم پر ڈال سکتا ہے آتم چرچہ اوچیتن مانسک گسپیٹ کے وپریت ہوتی ہے یہ تو سویں کی پروگرامنگ کا پرباہری بننا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے میں آپ کو پروچ سائت کروں گا کہ آپ اپنا مت سویں دے اپنے لیے سویں سوچیں اور صدیو اس بارے میں جاگ رک رہیں کہ آپ اپنے اوچیتن مان میں کون سی پروگرامنگ کر رہے ہیں دھنیواد ہندی اوڈیو بک ٹوٹ کون آئیے چلتے ہیں ادھیائیت تیرہ کی اور جو ہے یدی یہ آسان نہیں ہے تو کام نہیں کرے گا آپ کا دن شب ہو کیا کہیں جب سویں سے بات کریں ہندی اوڈیو بک ٹوٹ کون ادھیائیت تیرہ ہے یدی یہ آسان نہیں ہے تو کام نہیں کرے گا ہم نے آتم چرچہ کے بارے میں جتنا عدق سیکھا ہے اس کے پریوک کرنے کے اتنے ہی عدق طریقے کھوجے ہیں حصے طریقے جن کی بدولت اس کا عبیحاظ کرنا اور اسے سیکھنا جیدہ آسان ہو جاتا ہے ساتھ ہی جس کی بدولت یہ ہے ادھق ستھائی وے پرباوی بنتی ہے ویچار چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہیں ہو وہ ہے تب تک کام نہیں کرے گا جب تک اسے کاریانویت نہیں کیا جائے جب میں نے سوئے ساہیتہ کھکشتر میں ادھین کیا اور کئی اکلفد او دھاناؤں کی جانس کی تو مجھے سوئے ساہیتہ کی کچھ ایسی او دھانائیں ملی جو بہت سمجھداری بھری دکھائی دے رہی تھی اور کام کر رہی تھی لیکن انہیں کاریانویت کرنا بہت مشکل تھا جس یوزنہ نے بہت ادھق سمیہ لگایا ہے اسے کاریانویت کرنے میں آتم سودار کے اتساہی سے اتساہی لوگوں کو بھی سمجھا آتی ہے یہ ہے مان لینا چاہیے جس یوزنہ میں اتید اکتیاک کیا اوشکتہ ہوتی ہے یا جو بہت جتل ہوتی ہے اس کا پریوگ نہیں کیا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ آتم سودار پر لکھی ہوئی سروتم پستکیں اور ریکارڈنگ کسی سیل پر دھول کھانے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے یا کسی علماری میں دبا دی جاتی ہے تاکہ وہ نظروں کے سامنے سے اور دماغ سے ہٹ جائیں یہی نہیں انہیں دو سال پرانی پترکاؤں کے ڈھیر کے پیچھے دبا دیا جاتا ہے تاکہ ان پر گلتی سے بھی نظر نہیں پڑے سوئم ساہیتہ پستکیں اور ریکارڈنگ پرائے ہوم ایکسپائریز مشینوں کی سرینی میں آتی ہے جنہیں ایک بار پریوگ کرنے کے بعد دور رکھ دیا جاتا ہے وہ بار بیل اور جم اوپ کرنوں ریت سے بھرے ویٹلوس ویلٹس جوگنگ شوز اور ویدیسی بھاسا کی ہوم سٹڈی کورسیز جیسی ہوتی ہے جو خریدتے سمیہ تو اچھے لگتے ہیں لیکن ان میں بہت پریشنم کرنے کی آبشکٹہ ہوتی ہے اس لیے ہم انہیں چھپا کر دور رکھ دیتے ہیں اور سمیہ کو بہلا لیتے ہیں کہ ہم انہیں کچھ سمیہ بعد باہر نکالیں گے اور انہیں کام میں لائیں گے گھر کے اندھیرے میں سمیہ جنکستان پر رکھنے اور انتتہ اتی پریوک دوارہ نئے ہونے کی اپیک شاہیے پوستکیں اوپ کرن اور آتم صدار کے مہنگے ینتر پرائے پروس کی گیرہ سیل میں بکنے کے لیے پہن جاتے ہیں میں درجنوں لوگوں سے ملتا ہوں جنہوں نے مجھے ان سیل پھیل پوستکوں اور پروگرامز کے بارے میں بتایا ہے انہوں نے آرمب تو کیا تھا لیکن پورا نہیں کر پائی انہیں کاریانویت کرنے کی بات تو چھوڑ ہی تھیں مجھے ان سے پوری ساہنگوٹی ہے جو سیل پھیل پروگرام پریشرم اور آتم تیاغ کے ماملے میں سنیاسیوں جیسے انشاشن کی مانگ کرتا ہے اسے کشٹ اٹھا کر پورا کرنے کے لیے کوئی بھی پروچھائیت نہیں ہوتا یہی نہیں سب سے سرل پروگرام پر بھی لگاتار کام کرنا بہت کٹھن ہوتا ہے ٹالمٹول کرنا آتم صدار ان کئی چیزوں میں سے ایک ہے جن میں سمیہ لگانے سے ہمیں بہت لاب ہو سکتا ہے لیکن جب کرنے کی بات آتی ہے تب آتم صدار کا کرم شاید ہی کبھی سب سے پہلے آتا ہے دینک جیون میں اتنے سارے بھٹکاؤں ہوتے ہیں کی سب سے ادھک آشاواتی اور جرورت مندویکتی بھی اس میں اُلز کر رہ جاتا ہے وہ ہے ان سے مکت ہونے اور آگے بڑھنے کے لیے اپنا سمیں یا ارجہ خرچ نہیں کر پاتا آتم صدار ایک عجیب بھوچار ہے یدی پی یہ اتنا لاپرد ہے کہ اسے ہماری سوچی میں پہلے ستان پر ہونا چاہیے تتھا بھی جب ہمیں اس کی سب سے ادھک آشاکتہ ہوتی ہے تو بہت آسانی سے ہم اسے کل پر ٹال دیتے ہیں تپکتی چھت کو ٹھیک کرنے کے نینے کو ہم اس دن کے لیے ٹال دیتے ہیں جب بارش نئے ہو رہی ہو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس کی آشاکتہ ہے لیکن انہیں چیزیں پہلے آ جاتی ہیں جب میں نے پہلے پہل دیکھا کہ سیلپ ہیلپ کے کچھ ویچاروں اور تقنیکوں کو کریانیمیت کرنے والے کچھ لوگوں کو اپنے جیون میں اتنے آسانی جنک پر انام ملے تو میں حیران رہ گیا جب میں نے بہت سارے انیہ لوگوں کو ان پر عمل کرنے میں ایسا پل ہوتے دیکھا تو مجھے نراشا بھی ہوئی کم آتم سمبان اور نکار آتم کا آتم اسپاس اتنے سارے لوگوں کے جیون کو کتنا دکھت بنا رہا ہے یہ ہے دیکھ کر میں دکھی ہو گیا یہ دیکھ ہی یہ سپشت تھا کہ تھوڑی سی کوشش کرنے پر ہی سکار آتمت پرینام مل جاتے لیکن ایسا ہو نہ سکا میں نے اس بات پر بھی دھیان دیا ہے کہ جو لوگ اپنے جیون میں مہتوپون پریورتن کرنا چاہتے تھے ان میں سے بہت کم لوگوں میں اس دیشہ میں پریشرم کرنے کی سنکلپ شکتی اور آتم پریڑنا تھی جب میں نے بعد میں ان پدتیوں کا وشلیشن کیا جن کا پریوک کر کے لوگ اپنے جیون میں پریورتن کر رہے تھے تب سمجھ میں آیا کہ اتنے کم لوگ ان کا پریوک کیوں کر رہے تھے جب تک کسی وقتی میں پریابت پربل آتم سنکلپ کی پروورتی نہ ہو جب تک کسی وقتی کی آنوانسی کی اور شروعاتی پروگرامنگ بہترین وے پریورتن کی مانگ کرنے والا درشتی کور اور اچھا سکتی اتپن نہ کر دے تب تک دن پرتی دن کے جیون کی سامانیہ وعدائیں اسے روک دیتی ہے ہم میں سے ادکتر لوگ جانتے ہیں کہ ہم بہتر کر سکتے ہیں مجھے سندے ہے کہ مجھے ایسے دس لوگ بھی ملیں گے جن پر دباؤ ڈالنے پر وہ یہ ہے نہ کہیں کہ وہ بھی اپنی کسی نے کسی چیز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں سویم میں صدہر کر کے ہم اپنے جیون کو بہتر بنا سکتے ہیں ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ ہم کون سے بہت اقلاب پانا چاہتے ہیں ایک نیا مکان یا کار نئے کپڑے فرنیچر بینک میں ادھیک دھن اور کوئی بھی چیز جس پر ہمارا دل آ جاتا ہے جسے تھوڑے سے زیادہ پیسوں سے ہم کھرید سکتے ہیں ہم میں سے ادھیک تر لوگ ادھیک سمیں پانا پسند کریں گے اپنے منچاہی چیزیں کرنے کی ادھیک سوتن ترتا یاترہ کرنے کے لیے سمیں اپنے پریوار کے ساتھ بٹانے کے لیے سمیں آرام کرنے کے لیے سمیں آنند لینے کے لیے سمیں رچناتمک کاریوں کے لیے سمیں یا ان لوگوں کے ساتھ بٹانے کے لیے سمیں جو ہماری سروادک پسندیدہ چیزیں بنا رہے ہیں ہم میں سے کئی اپنی سکشہ کو بہتر بنانا چاہیں گے کچھ نیا سیکھنا چاہیں گے نئی روچیاں پیدا کرنا چاہیں گے تتھا اپنی یوگیتاؤں کو وکسٹ کرنا چاہیں گے دینک جیون کی پرتیس پردہ کارن اور پریناب کے سو بھاوک نیم کے انسار جب ہم اپنے آپ کو بہتر بنا لیتے ہیں تو جیون کی وہ چیزیں سویں ہی اپنے آپ آ جاتی ہیں جنہیں ہم پانا چاہتے ہیں جب آپ اپنے سوروپ کو صدارتے ہیں تب بھی یہی نیم سکریہ ہو جاتا ہے اس سے آپ کا جیون اپنے آپ بہتر بن جائے گا آپ بہتر جتنے ادھک سپل بنتے ہیں باہر سے بھی اتنی ادھک سپل تائیں آپ کی اور اپنے آپ کھنجی چلی آئیں گی لیکن بھیتر پریورتن کرنا شاید ہی اتنا آسان ہوتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں جب ہم پریورتن کرنے کا نرنے لیتے ہیں تو ہمارے سامنے اچانک باداؤں کی ایسی دیوار آکھڑی ہوتی ہے جس کی ہم نے کلپنا بھی نہیں کی تھی جب ہم پریورتن کرنے کا سنکلپ لیتے ہیں تو اچانک انیک اے پرتیاسد پرتیس پردائیں سامنے آکھڑی ہوتی ہیں جب ہم کسی سندرب میں سویں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہماری پرتیس پردہ کیول ہماری پورانی پروگرامنگ سے ہی نہیں ہوتی ہمارے دینک جیون کی آوشکتاؤں سے بھی ہوتی ہے ہم میں سے پرتیق کے پاس تین سنسادن ہوتے ہیں جن کا پریورتن ہم پرتی دن کا کام نکٹانے کے لیے کرتے ہیں یہ سنسادن ہے ہمارا سامنے ہماری اورجہ اور ہمارا مستسک یعنی ہم کیا اور کیسے سوچتے ہیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ہماری اچھا کی پرتیس پردہ اس سمیے کے ساتھ ہوتی ہے جسے ہم کام کرنے پریوار کی دیکھبال کرنے اور اپنی انہیں آوشکتائیں پوری کرنے میں لگاتے ہیں اس پرکار کی پرتیس پردہ اس پرتیک آوشک کام میں لگنے والی اُرزہ سے ہوتی ہے جو ہم اپنے جیون کو ویوستیت رکھنے کے لیے کرتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگوں کے پاس تو دن کے انت میں جرہ بھی اُرزہ نہیں بچتی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ہماری اچھا کی پرتیس پردہ ان مانگوں سے بھی ہوتی ہے جو ہم نے یا دوسروں نے ہم پر مانسے گروپ سے لاد دی ہے ہمارے پاس سوچنے کے لیے اتنی ساری باتیں ہوتی ہے ہمیں اتنے سارے چھوٹے بڑے نرنے لینے ہوتے ہیں حساب کتاب لگانا ہوتا ہے سمشہیں سلزانی ہوتی ہے باتوں پر ویچار کرنا ہوتا ہے سمجھنا ہوتا ہے اور انہیں نپٹانا بھی ہوتا ہے ہم پہلی چیزوں کی پہلے پرواہ کرنے میں اتنے ویست ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اس ایک چیز کی پرواہ کرنے کا سمیں اُرزہ یا ویچار بچتا ہی نہیں اس سے انہیں سوی چیزیں بہتر بن جاتی ہیں ہم ٹرین کو ٹھیک کرنے میں اتنے ویست ہو جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلط پٹری پر ہیں ہم جیویت رہنے میں اتنے ادھک ویست ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے انوان ہی نہیں لگا پاتے کہ کس پرکار جیئے ہیں مجھے کئی سال پہلے کا رومانس آج بھی یاد ہے میرے سامنے اچانک آتم صدار کا سب سے ایس آدھارن ویچار آیا تھا ایسے کسی ویچار سے میرا پہلی بار پالا پڑا تھا یہ ہے بڑا ہی سرل ویچار تھا اس کے لیے کیول اتنی آوشکتہ تھی کہ میں ہر رات بیس منٹ تک اپنے لکشے کو لکھوں اپنی پرگتی کی سمکشہ کروں اور تیہ کیے ہوئے پرتیک لاو کا مانسک چتر دیکھوں مجھے بھی سواس دلانے کی آوشکتہ نہیں کہ یادی میں پرتی دن اپنے لکشوں پر دھیان کے اندریت کرنے میں کیول بیس منٹ کا سمیں دیتا ویشیش کر رات کو جب میں ان کے سپنے دیکھتا تو میں ہر منچائی چیز پر آپ کر سکتا تھا یہ ہے ایک پورانا ویچار ہے اور یہ ہے لابکاری بھی ہے تب مجھے پتا نہیں تھا لیکن جلد ہی مجھے پتا چل گیا کہ رات کو بیس منٹ نکالنا کئی بار کٹھن ہو جاتا ہے جب آپ نوکری کر رہے ہو پریوار کو پال رہے ہو اور فول ٹائم کورس کے بوز کے ساتھ شام کو کالیج جا رہے ہو تو رات کو پانچ سی گھنٹے کی نیند بھی ایک چنوٹی بن جاتی ہے جب میرا مستس منو بیگیان کی ایک پریقشہ کے ادھین اور ایک وزنس پلان پورا کرنے کے بیچ بھٹک رہا تھا جسے لے کر مجھے صبح آٹھ بجے آفیس میں پہنچنا تھا تو ہر رات کو میری لکشہ یوزنا اور اپنے کام کو بہتر بنانے پر لگنے والے بیس منٹ ترنت مہتوپونستان سے ہٹ کر اسمبہ اکاریے کی سرینی میں پہنچ گئے جب آپ اپنے آنکھیں کھل ہی نہیں رکھ سکتے ہوں تو لکشہ پر دھیان کے نریت کرنا کٹھن ہو جاتا ہے ہاتم صدار کے ساتھ میرا پہلا انوبو انوٹھا نہیں تھا وہ ہے ویچار بہترین تھا اور اب بھی ہے لیکن جیسا مجھے بعد میں پتا چلا اس بہترین ویچار کو کاریانویت کرنا یہ وحریک نہیں تھا صحیح اوزار آج تک کروڑوں لوگوں نے ایسے ہی ادبوت ویچار آجمائے ہیں اور ان کا حال بھی کموں بیس ایسا ہی رہا ہے ان میں سے کیول کچھ ہی لگاتار جھٹے رہے ہیں انہوں نے ایسا کیا ہے میں ان کی پرسنسہ کرتا ہوں لیکن میں ان لوگوں کے پرتی گہری سانوبوتی بھی ویکت کرتا ہوں جو ایسا نہیں کر سکے جو پرپت کرنا تو چاہتے تھے لیکن پرپت نہیں کر سکے ان کے بہتر بھی اسے پرپت کرنے کی اتنی ہی اچھا تھی جتنی وہے کام کر دکھانے والوں میں تھی ان کے پاس صحیح اوزار نہیں تھے ویچویں کو بہتر بنانے کا ایسا طریقہ نہیں کھوچ سکے جو ان کے لیے لاپرد ہو وہے ان چند لوگوں جتنے سمرپت نہیں تھے جو آگے چل کر سفل ہوئے جیون کے دوسرے دائتوں ان کی راہ میں آڑے آ گئے لیکن وہ اپنی منچہ ہی چیز پرپت کرنا چاہتے تھے اور یدی انہیں ایسا کرنے کا صحیح طریقہ ملا ہوتا تو وہ اسے پرپت کر بھی لیتے مان لیجئے کہ ہمیں کوئی اچھا اور سچا ویچار دیکھتا ہے جو سپسٹ روپ سے جیون میں ہماری ستھیتی کو بہتر بنا سکتا ہے اب پرشن اٹھتا ہے کہ جب ہم میں سے بہت کم لوگوں کے پاس اتنا سمیں اتنی شارعرک یا مانسی کورجہ بستی ہے کہ اس ویچار کو آجما کر دیکھیں تو پھر اس کے سفل ہونے کی امید کیسے کی جا سکتی ہے اس پرشن کا اتر بہت مہتوپورن ہے لیکن دھیان رہے گلت اتر سے کام نہیں چلے گا صحیح اتر یہ ہے آتم صدار کی کوئی بھی اودارنہ تب ہی سفل ہو سکتی ہے جب وہ سرل ہو جب اس کا پریوں کرنا سرل ہو اور جب اسے کاریانویت کیا جائے تو یہ لاپرد صد ہو دھنیاوات ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کون آئیے چلتے ہیں ادھیائے چودہ کی اور جو ہے نئی تکنیکیں آپ کا دن شب ہو کیا کہیں جب سمیہ سے بات کریں ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کون ادھیائے چودہ ہے نئی تکنیکیں جن تکنیکوں کے کارن آج آتم چچا اتنی اچھی طرح کام کرتی ہے وہ اتیان سرل ہیں اور انہیں پریوک کرنا بھی آسرے جنگ روپ سے آسان ہے کچھ تکنیکوں کے پریوک میں تھوڑا سمیں اوشیہ لگتا ہے لیکن کچھ میں تو ایک سیکند کا بھی سمیں دینے کی اوشکہ نہیں ہوتی آتم چرچہ کا پریوک کرنے کی پانچ اوشیہ لگ لگ ویدیاں ہیں آپ ان میں سے کسی کو بھی یا سبھی کو چن سکتے ہیں مون آتم چرچہ یدی پی عام طور پر ہم اس سے انبھگ رہتے ہیں پھر بھی یہ آتم چرچہ ہر سمیں چلتی رہتی ہے مون آتم چرچہ کا آردھ ہے چیتن یا او چیتن کسی بھی پرکار کا آنترک سمباد جب آپ پرانی آتم چرچہ کے ستھان پر نئی سکاراتمک آتم چرچہ پرارم کرتے ہیں تو وہے ان سب سے آسان اور سب سے سوابھاوک تکنیگوں میں سے ایک ہے جن کا پریوک کیا جا سکتا ہے نکاراتمک آتم چرچہ کے پہلے ستھر میں نہیں کر سکتا اور دوسرے ستھر مجھے کرنے کی آوشکتہ ہے کہ بیچ کا آنتر جاننے کے بعد من ہی من اپنے آپ سے بات کرتے سمیں آپ سمبھو وطہ سکاراتمک آتم چرچہ کی تیسرے اور چوتھے ستھروں میں کبھی نہیں میں اب نہیں اور میں ہوں کا پریوک کرتے رہے ہوں گے یہ پریورتن کرنا بہت آسان ہے اس میں پریاس کی نہیں کیول ادھک جاگرکتہ کی آوشکتہ ہوتی ہے جیسے کی آپ چیتن اور جاگرک ہوتے ہیں اس پرکار کی آتم چرچہ ایک سو بھاویت ایوان سو ایسے لطالت بن جاتی ہے مون آتم چرچہ میں پرتیک وہے بات سملیت ہوتی ہے جو آپ اپنے یا آس پاس کے بارے میں سوچتے ہیں یہاں آپ کے درشتی کون میں ایک سکشم پریورتن ہوتا ہے نکاراتمک درشتی کون سے دیکھنے کی اپیکشا آپ پرتیک چیز کو ادھک سکاراتمک اہم ادھک اتفادک لنگ سے دیکھنے لگتے ہیں پرتیک صوبہ جاگنے پر آپ اپنے آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں کی کاش مجھے بستر سے باہر نہیں نکلنا پڑتا اس کی اپیکشا آپ نے نئی آتم چرچہ بتاتی ہے کہ جیویت رہنے کے لیے یہ بہترین دن ہے اور اب اس کا اپیوک کرنے کا سمائے ہے جنہیں ہم سمشیائیں کہتے ہیں اتفا جنہیں ہم سمشیائیں مانتے ہیں وہ ہمیں اس لیے سمشیائیں نظر آتی ہے آپ انہیں جس درشتی کون سے دیکھتے ہیں اسے سے یہ تیہ ہوتا ہے کہ وہ سمشیائیں ہیں یا نہیں آپ کو تو کیول سویں سے یہ کہنا ہے کہ آپ انہیں بہتر دنگ سے دیکھیں یدی آپ سوچتے ہیں کہ یہ آوشکتہ سے ادھک ہے تو اسے ایک دن کے لیے آجما کر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے جب آپ اپنی آتم زرچہ کو نئے شبدوں میں ڈھالنا آپ آرم کرتے ہیں تو ایک بات کا تھیان رکھیں آپ کی پرانی پروگرامی آپ کو ایسا کرنے سے روکے گی اس لیے پرارم کرتے سمائے سب سے پہلے یہ نرنے کریں کہ آپ اس پرانے نکار آتمک پروگرام کی بات بلکل نہیں سنیں گے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ کاریانویت نہیں ہوگی یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی پرانی آتم زرچہ ایک عادت ہے جو نکار آتمک ہونے کے باوجود سو بھاوک ایوم آرام دے پرتیت ہوتی ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کی راستے میں کیا ملے گا تو آپ اس پرانی آتم زرچہ سے سیدھے ٹکر لینے کے لیے تیار ہوں گے اسے نرست کر سکیں گے اور ایک نئی عادت بنا سکیں گے ایک دو دن کے اندر ہی آپ پرتیک اس بات پر دھیان دینے لگیں گے جو آپ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اور جو آپ کے ویرود کام کر سکتی ہے جب آپ پرانے فرنیچر کو اپنے مانچے کپارٹمنٹ سے باہر فینگنے کا نینے لیں تو آتم چرچہ پر گوھر کرنے سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کب آپ اسے دوبارہ بیتر لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سمایہ آپ اپنے پیروں کو سکتی سے جمین پر ٹکا دیں شکتی بڑھتیں اسے باہر ہی رکھیں آرمبر کرنے کے پر شاتھ پرتی دن اپنے آپ سے کہی ہوئی پرتیک بات سنیں جو بھی بات آپ سوچتے ہیں یا اپنے آپ سے کہتے ہیں جہاں بھی لگے کہ یہ گلٹ ڈنگ کی آتم چرچہ ہے اسے تورنت اُلٹ دیں اور سکاراتمک شبدوں میں بدل دیں میں آج ویوستیت نہیں رہے سکتا کو میں ویوستیت اور نینترن میں ہوں ویسے اسکر آج میں تورنت بدل دیں جب آپ اپنے آپ کو اس پرکار کی بات کہتے سنیں مجھے اس کے ساتھ سچمت سمشہ ہے تو اسے اُلٹ دیں اور کہیں میں اسے سنبھال سکتا ہوں میں سکشم ہوں اور سمشہوں کو اچھی طرح سنبھال سکتا ہوں میرا وزن کم ہوتا نہیں نظر آتا اسے بدل کر یہ ہے کریں وزن کم کرنا میرے لئے سمشہ نہیں ہے میں ہر سمیں وہی کھاتا ہوں جو مجھے کھانا چاہیے اور کیول صحیح ویس سوست ماترہ میں کھاتا ہوں میں وزن کم کر رہا ہوں اور بہترین دکھ رہا ہوں دن کے اُس سمیں جب آپ تھکے ہونا گوارہ نہیں کر سکتے تو یہ ہے کہنے کی اپیکشا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں اپنے آپ کو ترنت بتائیں کہ آپ میں پریابت ارجہ اور اتصا ہے اس کے بعد جب آپ اچانک ارجہ سے اوپر نیچے اُسلنے نہ لگیں تو کوئی بات نہیں آپ اپنے آپ سے باتچیت کرنے کا ایک نیا پریوگ آرم کر رہے ہیں اور اپنے اوچیتن من کو نئی دیسائن دینا پر آرم کر رہے ہیں جب بھی اوثر ملے اس کاریا کو کھرتے رہیں کچھ ہی سمیہ پسچات یہ ہے آپ کے لئے کام کرنے لگے گا ہم کیسا محسوس کرتے ہیں تھکے ہوئے یا ارجہوان نیروچہ ہی یا اتصا ہی یہ ہے سب مانسک اور رسائنک ہوتا ہے یہ ہے شاریرک ہوتا ہے اس سمیہ کو یاد کریں جب آپ کسی سے اٹھنا بھی نہیں چاہتے تھے دن بہت لمبا رہا تھا آپ نے کٹھن پریشرم کیا تھا اور آپ شاریرک ویمانسی گروپ سے تھک چکے تھے تب ہی فون کی گھنٹی بجی یہ ہے صحیح پل پر صحیح فون ہے کوئی وقتی اچھی خبر دے رہا ہے یا سنسار میں آپ کے لئے سب سے مہتوپونی وقتی نے آپ کو فون کیا ہے آپ کی ارجہ کو اچانک کیا ہو جاتا ہے آپ کے اتصا کو کیا ہو جاتا ہے آپ کے پورے شریر میں ایڈرینلین کا سیلاب آ جاتا ہے اور آپ اسی پل جیونت ہو جاتے ہیں کیا سچمچ کچھ بدلا تھا بس وہ سنکیت بدلے تھے جو آپ نے اپنے مستشک کو بھیجے تھے جن کے فلسوروپ مستشک نے کچھ سوچ چالو کر دیے اور آپ کے شریر کے پرتیک حصے کو یہ سندیش بھیج دیا کہ وہ سوستانوباؤ کرے آپ اچانک سوستانوباؤ کرنے لگے جبکہ کچھ پل پہلے تک آپ کرسی سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے اپنی مون آتم چرچہ دوارا آپ اپنے کو جو سندیش دیتے ہیں ہو سکتا ہے کی ان میں سے کئی اتنے سپشٹ نہیں ہو لیکن مستشک اتنی ہی تیورتہ سے پرتیکریہ کرتا ہے اور اتنے ہی شکتی شالی پرینام بھی دیتا ہے بھلے ہی ان پر دھیان دیا جائے اتوان نہیں یاد رکھیں جو ویچار آپ سوستے ہیں وہ ویدیت آویگ ہیں جو مستشک کو نردیش دیتے ہیں کہ وہ آپ کے مانسک نیترن کے اندروں کو سکریہ کر دیں گے اور تب وہ آپ کے ویرود کام کرنے کی افکشہ آپ کے پچھ میں کام کرنے لگیں گے ہم سب ہی کے ساتھ یہ ہے ہوا ہوگا کہ صبح ہوئی اور کسی بحث کے کارڈ پورا دن خراب ہو گیا پراتیکال اٹھتے ہی دس منٹ کی بحث شریر میں اتنے وسیلے رشائن چھوڑ دیتی ہے کہ دوبارہ سامانے ہونے میں آٹھ گھنٹے لگ جاتے ہیں یدی ایسا ہے تو پروگرامنگ کو بدل دیں اپنے ویچاروں کو نئے شبدوں میں رکھیں اس کا پرنام یہ ہے ہوگا کہ آپ ڈپریشن یا نیراسہ میں دن نہیں گوائیں گے بلکہ آپ کو سارتھک اور اپلپدی سے بھرائق بہمولی دن پرابت ہو جائے گا آپ بہوناتپک روپ سے بہتر انمو کریں گے آپ ادھک چوستوں ہوں گے منسک روپ سے بھی اور شارلک روپ سے بھی یہی نہیں آپ دوسروں کے ساتھ بہتر ڈنسے ویوہار بھی کر سکیں گے دن کو ہانپرد کے روپ میں دیکھنے کی اپلیکشہ آپ ایک اور جیت پرابت کر سکیں گے دوسروں سے چرچہ کے دوران پریوب کیے جانے والا آتم سمواد آپ اپنے بارے میں کسی سے جو بھی کہتے ہیں وہ ہے آپ کی آتم چرچہ کا ایک انشوتہ ہے دوسروں سے آپ جو کہتے ہیں وہ ہے ان تصویروں تتہ دشاؤں کا ایک مہتپون بھاگ ہے جو آپ اپنے اوچیتن من کو پروس رہے ہیں بھلے ہی آپ کسی دوسرے سے بات کر رہے ہو یدی آپ بولتے سمیں گلت چتر بناتے ہیں یا نکاراتمک آدیش دیتے ہیں تو اس کا پرینام یہ ہے ہوگا کہ آپ کا مستشک اس جانکاری پر ایسے ڈنگ سے کام کرے گا جو آپ کے ویرود جا سکتا ہے یدی آپ کیسی مطر کو بار بار بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنی نوکری پسند نہیں ہے تو آپ اس میں کسی پرکار بھی پسند نہیں رہ سکتے اس کی اپیکشہ بہتر یہی رہے گا کہ آپ اپنی پروگرامنگ بدل کر درشتی کون بدل لیں ویشیش کر ان پرستیتیوں میں جب نوکری کے بارے میں شکاید کرنے سے اس میں کوئی پریورتن نہیں ہونے والا آپ کی آتم زرچہ اس چیز کے کے اندر میں ہوتی ہے جسے ہم سوکرتی کہتے ہیں یہ جیون کے سندرب میں آپ کا دینک درشتی کون ٹے کرنے میں آپ کی ساہتہ کرتی ہے جیون میں ایسا سمیں بھی آتا ہے جب ہم کسی کٹھن پرستیتی کو سہن کرنے کے لیے مضبور ہو جاتے ہیں لیکن یہ پوری طرح آپ پر نربھر کرتا ہے کہ آپ اس چیزتی کو اپنے ویرود کام کرنے دیتے ہیں یا اسے کسی بھن درشتی کون سے دیکھنے کا مانسک نرنے لیتے ہیں پرتی دن ہمارے موں سے سینکنوں ٹپنیاں یا واقعے نکلتے ہیں آپ پرتی دن بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور یہ ہے مہتوپون نہیں لگتا کہ ان میں سے پرتیگ کو سکاراتمک روپ میں ہی کہا جائے لیکن سوچیں کہ ان میں سے پرتیگ کتن آپ کے اوچیتن من کو دیا جانے والا ایک نردیس ہے پھر ایک سبتہ ایک مہینے یا ایک ورش بعد ان ٹپنیاں اور واقعوں کو جوڑ لیں پل ملا کر ہزاروں لکھوں مہتوپون اور اوچیتن آتم نردیس آپ نے اپنے آپ کو دیئے وہ مہتوپون ہیں ان کا اس بات سے بہت ساروکار ہے کہ آپ کیا پرابط کرتے ہیں کیسا انہوں ہو کرتے ہیں اور کس پرکار کے وقتی بنتے ہیں آپ کے آس پاس کے کون سے لوگ جیون میں واسٹوگوی جیتا ہیں اور کون نہیں ہے یہ پتہ لگانا بڑا آسان ہے اس کا سب سے آسان اوپائے ہے کسی بھی باتچیت میں ان کی آتم چرچہ کو سننا یعنی کسی مدے پر بات کرتے سمیں وہ کیا کہتے ہیں ویجیتا لوگ کسی بھی وشے پر باتچیت کرتے سمیں ادھک سکاراتمک آتم چرچہ ہی کرتے ہیں تاکہ ویجی پرینام دینے والے درشتی کون کا نرمان ہو سکے اس کا یہ ارث نہیں ہے کی ویجیتاوں کے پاس سمجھ شائن نہیں ہوتی اس کا یہ ارث بھی نہیں ہے کی ان کا پرتیک دن آدھر سوتا ہے لیکن کچھ مہنوں یا کچھ ورسوں بعد جیون میں ان کے جیتنے کے اوست سکور پر درشتی را لیں ان کی آتم چرچہ جتنی بہتر ہوگی ان کا سکور بھی اتنا ہی بہتر ہوگا ان کی نیتی جتنی ادھک سکاراتمک ہوگی پرینام بھی اتنے ہی ادھک سکاراتمک ہوں گے سمجھ کے ساتھ سکاراتمک آتم چرچہ اتنی ہی سوچلیت عادت بن جاتی ہے جیسے چلنا ہلنا کھانا یا سونا جب دوسروں سے بات کرتے سمجھ آپ کے شبدوں کو سکاراتمک سانچے میں ڈھلنا آپ کی عادت بن جاتی ہے تو اس پرکار کی آتم چرچہ سے سفلتہ ملنا بھی ایک عادت بن جاتی ہے جب آپ کسی سے بھی کسی بھی سمجھ بات کریں تو اپنی کہی ہوئی پرتیک بات آپ کو دھیانپور وقت سنیں کیا آپ کے شبد ہمیشہ وہی چتر بناتے ہیں جسے آپ کا من گرہن کرے یدی نہیں تو تتکال اپنے شبدوں کو بدل دیں انہیں نئے واقعوں میں ڈھلیں جب بھی بولیں سوشت او آنترک پروگرام بنانا سیکھیں یہ کٹھن نہیں ہے اس سے آپ کا جیون سچ مچ بدل سکتا ہے چویں سے وارتالاب آتم چرچہ کا اس پرکار کا پریوگ سب سے آسان ہے اور یہ مجھے دار بھی ہو سکتا ہے واسطہ میں چویں سے وارتالاب اپنے آپ سے جور جور سے بات کرنے کی تقنیک ہے اس میں دونوں اور سے آپ ہی بولتے ہیں آتم وارتالاب آتم چرچہ کے سب سے پرباہوی روپوں میں سے ایک ہے کیونکہ اس میں آپ کی انیک اندریاں سلنگن ہوتی ہے اس پرکار آپ اپنی پروگرامنگ سے ادھکا دل جڑ جاتے ہیں جب آپ آتم چرچہ کرتے ہیں تو آپ کا ادھکانس باغ اس سے جڑ جاتا ہے اس پرکار کے وارتالاب کی آتم چرچہ کا بھیاس آرم کرتے سمیں اچھا یہی رہے گا کہ آپ باتروم میں جا کر دروازہ بھی تر سے بند کر لیں جب آپ جور جور سے اپنے آپ سے بات کرنا آرم کرتے ہیں اپنے آپ سے پرشن پوچھتے ہیں اور اتر دیتے ہیں تو آپ پر وشواس کرنے والے پریبار کے سدشیوں کو بھی لگ سکتا ہے کہ آپ کچھ سنکی ہو گئے ہیں میں سلا دیتا ہوں کہ اوسر ملنے پر آپ بھی اس ڈنگ کو آجمع کر دیکھیں میں اسے شاور ٹاک کہتا ہوں اور یہ اس پرکار کام کرتا ہے کل صبح جب آپ شاور میں قدم رکھیں تو اپنے آپ سے گوڈ موننگ کہیں اسے جور سے کہیں اور آواز میں مسکان برتے ہوئے کہیں اپنی ٹھوڑی اٹھائیں اپنے درشتی کون کو اوپر اٹھائیں پھر دن کا عوی وادن کریں اور اپنے آپ سے کہیں کہ یہ دن کتنا بہترین ہونے والا ہے آپ آج بہترین دیکھ رہے ہیں آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں آپ پٹ ہیں اور کسی بھی چیز سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں آپ پھر پلٹ کر اتر دیں آج میں بہترین محسوس کر رہا ہوں اپنے ورطمان سوروک کو بہت پسند کرتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ میں جیوید ہوں تتہ سفلتہ کی اور بڑھ رہا ہوں اس پرکار کی پریرک آنترک پریرنا کے دو تین منٹ ہی آپ کو سہی دشا میں لے جانے کے لیے پریابت ہے آپ دن کا سامنا کرتے ہوئے اس کی اور اتصا سے دیکھ سکیں اور اس پرکار کاریے میں ویشواس کریں کہ ایک سادھارن دن اے سادھارن دن میں بدل جائیں سوچیں کہ اس پرکار کا اتصا وردک دن کو سکاراتمک بنانے والا اور آتم ویشواس کو بڑھانے والا وارتالاپ کتنا اچھا صد ہو سکتا ہے حالانکہ آتم وارتالاپ آپ من ہی من بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ پاہیں گے کہ جور سے بولنے سے ادھک لاب ہوتا ہے جب آپ جور سے بول کر بات چیت کرتے ہیں تو آپ اپنے ویچاروں کو شبدوں میں ویقت کرنے کے لیے بھی بس ہو جاتے ہیں اس سے اس ویشہ پر آپ کی سوچ ادھک سپسٹ ہوتی ہے کہ ویچاروں کو اپنے دماغ میں گمڑنے دینے کی اپیکشہ وہے کہیں ادھک سپسٹ ہوتی ہے اس پرکار جور سے آتم وارتالاپ کرنے اور اسے جاری رکھنے کا ایک لاب یہ ہے کہ اس سے آپ کو اپنے آپ سے سوال پوچھنے اور سیدھے اتر دینے کا اوسر ملتا ہے جب آپ اسے پہلی بار آج مائیں گے تو ملنے والے اتروں سے حیران ہو سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہم جتنا سوچتے ہیں اس سے بھی کہیں بہتر پرنام یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ سے ہی پرشن پوچھتے ہیں تو ہمیں ادھک واسطویک اتر ہی ملتے ہیں ایسے اتر جو ہمیں اپنے آپ کو بہلانا چھوڑنے اور تتھیوں کے سمیت پہنچنے کے لیے ویوست کرتے ہیں جب بھی آپ سویں سے کوئی پرشن پوچھیں اور سچمچ اتر پانا چاہیں تو اپنے آپ سے یہی سوال تین چار بار پوچھیں اور اتروں کے بیچ ہر بار اتر کی پرتکشا کریں جب آپ پہلے پہل اپنے آپ سے جور جور سے بات کرنا آرم کرتے ہیں تو آپ کو مرگتا کا احساس ہو سکتا ہے مجھے بھی ہوا تھا لیکن اس آتم ورطال آپ سے ایک دو دن میں ہی آپ کو اتنے ادھک لاب ملنے لگیں گے کہ آپ اس چھوٹ پٹ سنکوچ کی پرواہ نہیں کریں گے جو آرم میں ہو سکتا ہے کچھ ہی سمیہ میں آپ آئیں گے کہ آپ کہیں بھی اپنے آپ سے بات چت کر رہے ہیں اس کے لئے ایکانت کے اس مولیوان پلوں میں سے کچھ کا پریوک کریں جنہیں ہم اتنا عدد پہتو دیتے ہیں اپنے آپ سے کہیں کہ آپ ٹھیک ہیں آپ ٹھیک سے بھی چارہ اچھے ہیں آگے بڑھیں اور یہ ہے بات زور سے کہیں یہ دی آپ کے مند میں کوئی پرشن ہے جس کا آپ کو اکتر نہیں ملا ہے تو اسے پوچھ لیں اپنے آپ سے سلا لیں آپ کا ایک بہت اچھا مطر موجود ہے جو آپ سے بات چت کرنے کے لئے آپ کی پرتکشک کر رہا ہے آتم چرچہ کو لکھنا کچھ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ انہیں اپنے آتم چرچہ لکھنا پسند ہے یہ ہے انہیں بہت آنندہ ایک کام لگتا ہے جو وہ اپنے لئے کرتے ہیں دوسری اور اتنے ہی پریریت ایوان کشمتہ وان آتم چرچہ کاروں نے مجھے بتایا کہ آتم چرچہ کا پریوب کرنا آتم چرچہ کو پڑھنا یا آتم چرچہ سننا بہترین ہوتا ہے لیکن انہیں کبھی اتنا سمیں نہیں ملا یا شاید انہیں اپنے بھیتر اتنی رچنات مقتہ محسوس نہیں ہوئی کہ وہ کبھی اس آتم چرچہ کو لکھ پاتے جس کی آوشکہ انہیں من ساہے پریورتن کرنے کے لئے تھی لکھت آتم چرچہ ساوزانی سے چونے وے شبدوں کے قطن ہے یہ قطن ان سب سے مہتوپون نئے ندرسوں سے سمبندیت ہیں جنہیں آپ اپنے اوچیتن من تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ ہے ایک نئی پروگرامنگ ہے جس پر آپ سروادیک کام کرنا چاہتے ہیں جب میں نے پہلے پہلے آتم چرچہ کو کارگر بنانے والے بیوہارک طریقے خوزنا آرم کیے تو میں نے ویکتیگت آتم چرچہ کے پرتیک کشتر کے لئے آتم چرچہ لکھی اور پھر اسے پڑھنے کی دنچریہ بنائی یہ ہے کارگر تو تھا لیکن اس میں بہت سمیں اور پریشم لگتا تھا دوسرے لوگوں کو بھی یہی پرنام ملے لیکن یہ سپشٹ ہو گیا کہ پرتیک آتم چرچہ کرنے والے نے جتنا پریاس کیا اسے پرنام بھی اسی کے انوروک ملا آتم چرچہ کا یہ ہے پرارم بکرو ایک انڈیکس کارڈ پر لکھا جاتا تھا پرتیک کارڈ پر آتم چرچہ کا ایک کتھن انتتہ آتم چرچہ کرنے والا لگن شیل ویکتی انیک ستیتیوں کے لئے آتم چرچہ کے دھیر سارے واقعانس منہ لیتا ہے جب بھی کوئی وشیس لکشہ یا سمشہ آتی ہے تو آتم چرچہ کے واقعانس اسی کارڈ ڈیک سے نکالے جا سکتے ہیں اور تب تک پریوک کیے جا سکتے ہیں جب تک کی لکشہ پرابط نہیں ہو جاتا یا سمشہ سلج نہیں جاتی یہ دپی پرینام سپشٹ تھے لیکن آتم چرچہ کا کارڈ ڈیک بنانے میں اتنا آدھک پریشرم کرنا پڑتا تھا کہ کئی بار تو اسی کارن آتم چرچہ کی یوجنا کو سپلتا پروک جاری رکھنے میں کٹھنائی آتی تھی اس تقنیق کا پریوک کرنے والے دوسرے لوگوں کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ادکتر لوگ آتم چرچہ لکھنے کے عادی نہیں ہوتے پرینام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی لکھتے ہی نہیں اس کا عارض یہ نہیں ہے کہ آتم چرچہ لکھنا یہ بوجھ ہوتا ہے یدی آپ کو شبدوں کے ساتھ پریشرم کرنے میں آنند نئے آتا ہو اور آپ سب سے پروہشالی شبد لکھنے کے نیموں کا پالن کرنے کے اچھک نئے ہو تو آپ آرم کرتے ہی یہ کام چھوڑ سکتے ہیں بھلے ہی آپ آتم چرچہ کا پریوب آرم کرنے کے لئے کتنے ہی اچھک کیوں نہ ہو لیکن جو لوگ یہ سیکھ لیتے ہیں کی کیا لکھنا ہے اور اس کی شبد آولی کیسی رکھنی ہے ان کے لئے اچھی آتم چرچہ لکھنا ایک پروہشالی دھنگ ہے جس سے آپ کو اپنے پروگرام کو بدلنے میں ساہتہ مل سکتی ہے اس سے آپ کا دھیان ایک آگر ہوتا ہے آپ سوچنے کے لئے بھی برش ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ پرانی پروگرامنگ کے ستان پر نئی پروگرامنگ رکھنے کی پرکریا میں سکریہ سہواگی بھی بنتے ہیں اے سی ایک آگرطہ آپ کی شکتی کو چوکس کر دیتی ہے اور آپ کے سنکل کی ارجہ کو بڑھا دیتی ہے آتم چرچہ لکھنے پر آپ اپنے ادیشوں کے بارے میں ادھک جاگرک ہو جاتے ہیں اس سے آپ میں ادھک روچی پیدا ہو جاتی ہے اور روچی سے ارجہ ملتی ہے آپ کسی چیز میں جتنی ادھک ارجہ ڈالیں گے آپ کے لئے اتنی ہی ادھک کارگرد صد ہوگی میں نے پہلے کہا تھا کہ جب اپنے آپ کو بہتر بنانے کا کوئی ڈھنگ کوجنے کی بات آتی ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ یدی یہ سرل نہیں ہے تو کارگرد نہیں ہوگا اس لئے آتم چرچہ کو لکھنا آپ کے لئے سرل اور آسان ہے یا نہیں یہ نرنے کرنے سے پہلے آپ کو اس کا پرکشن کرنا ہوگا یدی یہ ہے آپ کے لئے کارگرد نہیں ہے تو دوسرے طریقے بھی ہے یدی آتم چرچہ کو لکھنا آپ کے لئے کام کر جاتا ہے تو آپ نئے کے ولے اس پرکریا کا آنند لیں گے بلکہ اس کے پرناموں سے بھی آنندیت ہوں گے آتم چرچہ کو سننا پرانے پروگرامز کو بدلنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہم نے سیکھا ہے وہ ہے آتم چرچہ کو سننا اس میں کوئی اترک سمیں نہیں لگتا ہمارا عدکانس کام پہلے ہی ہو جاتا ہے اور یہ ہے بہت کارگرد بھی ہے ریکورڈڈ آتم چرچہ کا اودے لگ بک سنیوک سے ہی ہوا یہ ہے لگ بک تیس ورس پہلے کی بات ہے جب میں پرتیک سمباوچ سریتی کے لئے آتم چرچہ کا انسائیکلوپیڈیا تیار کر رہا تھا یہ ہے کاریب بعد میں دسیلف ٹوک سیلیشن میں بدل گیا اس سمیں میں وزن کم کرنے کے لئے پیچین تھا اس سمیں جب میں اپنے لئے نئی آتم چرچہ کا پریوک کرنا چاہتا تھا تو ساوزانی پوروک آتم چرچہ کے واقعانس الگ الگ انڈیکس کارڈ پر لکھتا تھا پھر میں انہیں اپنے آئینے کے آس پاس لگا دیتا تھا اس پرکار میں صوبہ کام پر جانے کے لئے تیار ہوتے سمیں انہیں جور جور سے یا من ہی من پڑ سکتا تھا میں نے دیکھا کہ پرتیک صوبہ دماغ کو صحیح آتم چرچہ سے لبالب کر لینا دن کا آرم کرنے کا اتکرشٹ ڈھنگ تھا یہ ہے مجھے دن بر کام کرنے کے لئے صحیح دشا اور مان سکتا میں لے جاتا تھا وزن کم کرنے کے لئے آتم چرچہ کا پریوک کرنے سے پہلے میں نے ہر سمبو چیز آجما کر دیکھ لی تھی ڈائیٹس کارگر نہیں ہوئی تھی میں نے ویٹ لوز کلینک میں جانا چھوڑ دیا میں اپنے ڈائیٹ پروگرام اور کمبینیشن پروگرام پر عمل نہیں کر پاتا تھا جن میں تیس منٹ تک کسرت کرنا اور اس کے بعد انگور کے جوس کے سوا کچھ نے پینا شامل تھا نیجانے ایسا کیوں ہوتا تھا کہ میں جتنا ادھیک ویعیام کرتا تھا مجھے اتنی ہی ادھیک بھوک لگتی تھی میں جتنا وزن کم کرتا تھا تھوڑا تیری میٹھا کھانے کا اتنا ہی من ہونے لگتا تھا وہے عام طور پر ایسی چیز ہوتی تھی جو مجھے اتن نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اس کے کارن نیکے وال میرا کم کیا ہوا وزن بڑھ جاتا بلکہ پہلے سے بھی ادھیک ہو جاتا میری کہانی وزن کو لے کر چنتیت ان لاکھوں ڈائٹرز جیسی ہے جنہوں نے وزن کم تو کر لیا لیکن بعد میں ویب پھر بڑھ گیا میں نے اپنے آپ سے کوچھا یدی میں وزن کم کرنے اور کم ہی رکھنے کے لیے ویسیس آتم چرچہ لکھوں تو کیسا رہے گا کیونکہ آتم چرچہ کی سب سے بڑی پریخشہ لی جائے سب سے پہلے میں نے سوہ پڑے جانے والے انڈیکس کارڈ پر وزن کم کرنے کی آتم چرچہ لکھی پھر میں نے اسے آئینے پر ٹیپ سے چپکا لیا میں نے اپنے بارے میں ساری اچھی منچائی باتیں لکھ لیں ہر وہ چیز جو میں جانتا تھا کہ اوچیتن من کے سامنے میری بلکل نئی تصویر بنے گی میں نے وہ آتم چرچہ بلکل صحیح ڈن سے منائی تاکہ پرتیک سب سے ایک ادھک سوست ادھک چھر ہرا میں اتھپن ہو سکے میں نے آتم چرچہ کے درجنوں کارڈز لے کے جن میں سے پرتیک میرے بارے میں سرویس ریشت ابھی ویکٹی کرتا تھا ان میں سے پرتیک پر ایسے باقی تھے جو میرے منچائی شروع کو ویکٹ کرتے تھے مجھے یہ پتا چل چکا تھا کہ جب آپ کسی سمشہ کو سل جانا چاہتے ہیں یا کوئی لکشے پرابت کرنا چاہتے ہیں تو کیول لکشنوں سے ہی کام نہیں چلتا آپ کو پرتیک اس پروگرام کو صحیح کرنا ہوتا ہے جس کے کارڈ سمشہ پیدا ہوئی تھی اس لئے میں نے آتم سممان آتم ویسواس اچھا سکتی اور سنکلک کے لئے بھی آتم چرچہ لکھی میں نے ایسی آتم چرچہ لکھی جس سے میرا منوول اونچا رہے تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں ایک ایسی آتم چرچہ جو اچھا محسوس کروائے ادھک ارزا پردان کرے اور بھوزن کا اپیوک کسی انہے سمشہ کو سل جانے کے لئے کرنے سے روکے جس پر میں نے اب تک کام نہیں کیا تھا میں نے ایسی آتم چرچہ لکھی جو لکشنوں کے پیچھے چھپے کارڈوں تک جائے ایسی آتم چرچہ جو مجھے دوبارہ نینترن میں لے آئے مجھے اچھا ہی کر دے اور لگاتار کرتی رہے پرتیک سوئے میں یہ کہک کر کے ان کارڈز کو پڑھتا تھا میں ان کے پربھاؤ پر دھیان دیتا تھا وہ کام آرم کر رہے تھے میں دھیرے دھیرے لیکن نشطیت روپ سے کارڈ کی بتائی ہوئی باتوں پر وشواس کرنے لگا لیکن میں نے گوھر کیا کہ کارڈز پڑھنے کی صوبے کی بینچریا جاری رکھنا کٹھن ہوتا جا رہا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کچھ صوبے کیسی ہوتی ہے سوچنے کے لئے دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں کئی بار ہمارے پاس اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لئے سمیں ہی نہیں ہوتا آپ آدھاتی مچی رہتی ہے کل ملا کر پرتیک صوبے دس پندرہ مجھ نکالنا جلد ہی میرے تکہ پریوار کی دنچریا پر بودھ سابت ہونے لگا میں سوچتا ہوں کہ اس سمیں میرا جتنا بھی وزن کم ہوا اس لئے ہوا ہوگا کیونکہ آفیس جاننے تک میں ناستے کی ٹیبل پر پہنچی نہیں پاتا تھا ایک زیادہ بہتر طریقہ کوئی بہتر طریقہ تو ہوگا میں جانتا تھا کہ آتم زرچہ کام کرتی ہے میں نے اسے اپنے لئے کام کرتے دیکھا تھا اور دوسروں پر بھی اس کے پرنام دیکھے تھے لیکن میں جانتا تھا کہ اس سے بھی آسان کوئی ڈنگ اوشیہ ہوگا اس سمیں سے کئی ورش پہلے میں نے ایک سیلز کمپنی کے لئے آتم صدار ٹیپ پروگرامز کے پرارمک سنسکن تیار کیے تھے میں نے ایک ویسے کئیسے ایک پروگرام بنایا تھا جو میں یہ کام کر سکتا ہوں کا پرارمک کی روپ تھا یہ ہے آتم چرچہ کا ایک پریرک ٹیپ تھا جسے ان کے سیلز میں کم بکری کے دوران بھی سنتے تھے اس سمیں میں نے اپنے لئے بھی آتم چرچہ کے ٹیپ کا پرارمک سنسکرن لکھا تھا اس کا پریوک کر کے میں کچھ عارتک لکشوں تک پہنچ گیا جو میں نے اپنے لئے تیار کیے تھے یدی میں ان مول کیسے ٹیپس کو اس سمیں سنوں تو ان کی گیر پیشے ورگون وقتہ پر مجھے کچھ شرم آ سکتی ہے لیکن مجھے یاد تھا کہ وہ لوگ پریہ ہوئے تھے اور انہیں سننے سے نیکے والکوچھ سیلز میں انہوں کو لاب ہوا بلکہ مجھے بھی گیر بھی سے شگے کی ترہ لکھے میں ریکوڈ کی ایک کیسے ٹیپس کبھی کبھار سننے سے لاب ہوا ان بہت پرارمدے سیل پیل کیسے ٹھ کو سننے کے برسوں بعد ایک چونکانے والا کھلا سا ہوا وزن کی سمشیہ کو صحیح کرنے کے لئے میں نے ریکارڈیڈ آتم چرچہ سننے کا نینے لیا پرتیک صبح داڑی بناتے سمیں میں نئی آتم چرچہ کو کیسے ٹیپس پر سنتا تھا پرتی دنکار سے اوفیس آتے جاتے اور ہر رات سونے سے ٹھیک پہلے بھی میں ٹیپس سنتا تھا ڈاڑی بناتے سمیں آتم چرچہ سنن کر میں نے ساڑھے دس سپتہ میں اٹھاؤن پاؤن بزن کم کر لیا میرا ڈوکٹر حیران تھا میں نے یہ دھیان رکھا تھا کہ نیا پروگرام آرم کرتے سمیں میں شاریرک درشتی سے صحیح کام کروں صحیح بزن صحیح پوشن مجھے یاد ہے کہ جب میرا اٹھاؤن پاؤن بزن کم ہو گیا تو ڈوکٹر کی ریشیپنسٹ نے مجھے فون کیا بہت جاننا چاہتی تھی کہ میں نے کس ڈائٹ پر عمل کیا تھا آج اس گٹنک پچیس ورسے ادھک ہو چکے ہیں لیکن میرا وزن دوبارہ کبھی نہیں بڑھا نئی آتم چرچہ کے دوارہ میں نے ان سبھی پروگرام سے چھٹکارہ پا لیا جن کے قارن میری وزن سمبندی سمشہ اتھکن ہوئی تھی لیکن اس سمیں میرے لیے سب سے ادھک روچک بات یہ ہے تھی کہ جب میں ان ساڑھے دس ہفتوں میں اپنا وزن کم کر رہا تھا تب میری پتنی ہر صبح اسی آئینے کے دوسرے چھوڑ پر اپنا میک اپ کر رہی ہوتی تھی اس پرکار اس نے بھی چوری چھپے میرے کیسٹ سنے تھوں گے سمیں کے ساتھ اس کا وزن بھی پچیس پاؤنڈ کم ہو گیا تب میں نے اوچیتن من کی اے ویسوس نے اکشمتہ کو اتنی اچھی طرح پہچانا جتنا پہلے کبھی نہیں کیا تھا تب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کسی لکشے کو پورا کرنے کے لیے آتم چرچہ سننے جیسے سرل کام میں بہت عدق شکتی ہوتی ہے اچانک یہ ایک اپائے تیار ہو گیا ایک ایسی ٹیکنولوجی جو سیل پروگرامنگ کے ٹھوز سی دانتوں کو ایک ایسے اوزار کے ساتھ ملا دیتی تھی جس کا پریوک کوئی بھی کر سکتا تھا لیکن میں جس تقنیق کو جانتا تھا یہ ہے ان سے بہتر کام کرتی تھی اس کے اطریق یہ ہے ٹیکنولوجی کا ایک ایسا اپائے تھا جس کے کام کرنے کا ڈھنگ مستش کے کام کرنے کے ڈھنگ سے سی دھے اور سوبھاوک روپ سے میل بھی کھاتا تھا دوسرے لوگ آتم چرچہ سنے یہ ہے سلا دینے کے بعد جلد ہی لوگوں کی پرتکریائیں ملنے لگی جن سے میں بھی حیران رہ گیا میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ ہے سلا کارگار تھی لیکن دوسروں کے پتر پانے اور بار بار سکاراتنک پریناموں کو سننے کے بعد مجھے پورا وشواس ہو گیا چکہ، پرنٹنگ پریس کار، ریڈیو، ٹیلی ویجن اور کمپیوٹر مانو جاتی کے مہاناوشکار ہیں میں اس سوچی میں آوڈیو کیسٹ اور سی ڈی کو بھی سملک کرنا چاہوں گا پہلے کبھی اتیحاس میں ہمارے پاس پرتیکر میں پائے جانے والا ایسا کوئی ویوہارک ایوم عام سادن نہیں تھا جو ہمارے آندھرک پروگرام کو سچمچ بدل سکتا ہو وہ ہے بھی پرتی دن پرست بھومی میں ماتر کچھ منٹ بجنے والی آتم چرچہ کو سن کر آتم چرچہ سننے کے اتنے لاب ہیں جتنے بیکتی کی تبیقاس کے کشتر میں کسی دوسرے سادن سے ملنا سمبھو نہیں ہے اس سے سب سے بڑا لاب تو یہ ہے کہ آپ تیول سن کر ہی نئی آتم چرچہ کو آدھر سٹنگ سے سیکھ سکتے ہیں جب آپ کوئی دوسرا کام کر رہے ہو تو بس اسے دھیمے دھیمے پرست بھومی میں بجائیں آپ کو سننے کی اوشکہ نہیں ہے بس یہ اتنا تیج چلے کی پرست بھومی میں سنائی دے آپ کا آدھر چیتن منی سے سن لے گا اور آپ کے بارے میں سکاراتمک نئی جانکاری کی پروگرامنگ کرنے میں بیست ہو جائے گا چاہے آپ اس بارے میں چیتن روپ سے سوچ رہے ہو یا نہیں دوہراؤ 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 آدم چرچہ چاہے کسی بھی ڈن سے ہو اسے سیکھنے کی کنجی ہے ریپیٹ 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 مستش کو اسی پرکار کی پروگرامنگ کے لیے بنایا گیا ہے اس لیے جب ہم سروس ریشت آدم چرچہ واکرانسوں کا بار بار پریوں کرتے ہیں جیسا ہم سی ڈی یا اوڈیو پلیئرز پر سنتے سمیں کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی پروگرام دے رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پہلے ہی ڈال لینے چاہیے تھے اور اب ہم ان نئے پروگرامز کو سن کر سب سے سوہاوک ڈن سے ڈال رہے ہیں یہ ہے ایک ریکورڈنگ ہے اس لیے ہم اس آدم چرچہ کو بار بار سنتے ہیں اور ہر بار اسے سہی ڈن سے سنتے ہیں ایسے دوہراؤ کو بار بار سننے سے مستشک بہت آسانی اور تیجی سے نئی آدم چرچہ کو انکت کر کے اسے ستھائی بنا دیتا ہے جب میں نے پچیس ورسوں سے بھی پہلے اس ویشے پر لکھ نارم کیا تو میں ریکارڈ کی ہوئی آدم چرچہ سننے کی سکاراتمک پروہوں کے بارے میں بہت بڑا چڑھا کر بتانے میں جھجگ رہا تھا میں اس لیے جھجگ رہا تھا کیونکہ میں ہی ایسا ایک واتر وقتی تھا تو سمیں کی آدم چرچہ کے ایلبم لکھ رہا تھا ریکورڈ کر رہا تھا اور انہیں پرکاشت بھی کر رہا تھا اس کے خریدداروں کی سنکھیہ تیزی سے بڑھ رہی تھی جو پرتی دن آدم چرچہ کے میرے پروگرام سن رہے تھے اور میں پورے ویچھار کو لے کر کبھی بہت ویفسائی نظر نہیں آنا چاہتا تھا آج ورشوں بعد جب پورے سنسار میں لاکھوں شروطہ پرتی دن کیول سن کر اپنے جیون کو ساکاراتمک بنا رہے ہیں تو میری استیتی بہت سبست ہے یدی میں ایسا کر پاؤں تو میں کسی پرکار پرتیک پریوار اور پرتیک گھر تک سکاراتمک منوبل بڑھانے والی آتم چرچہ پہنچانا چاہوں گا سنسار میں ایسا ایک بھی گھر نہیں بچنا چاہیے جہاں یہیں نئے پہنچ سکے یدی آتم چرچہ ہم سبی کے گھر کا حصہ بن جائے تو ہمارا جیون بہتر ہو جائے گا اور یہیں سنسار ادھک سکھد بن جائے گا ایک سروس ریشت مطر اور وقتیت کوچ یہیں اسمبو ہے کہ آپ آتم چرچہ کو سنیں اور اسے آرم کرنے کے چند منٹوں کے بھیتر ہی بہتر محسوس نہ کرنے لگے بہتر نئے سوچنے لگے بہتر کام نہ کرنے لگے جب یہ ہے آپ کا منوبل بڑھا رہی ہو اور آپ کو پرگتی کے پت پر لے جا رہی ہو سادھان دن کو ایسا دھان دن میں بدلنے والے اتصا کو آپ کے بھیتر بھر رہی ہو تو یہ ہے آپ کی دوبارہ پروگرامنگ کر رہی ہے کہ آپ ہر دن کو ادھک پرباہوی ادھک اتبادک اور ادھک سنتوشٹی دائک بنا لیں اس پرکار کی آتم چرچہ کو سننا کسی ویکتیگت کوچ یا سروس ریشت مطر کے کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہونے جیسا ہے جو اس دن پر اتصائیت کرنے پریدت کرنے منوبل بڑھانے ویسواس کرنے اور ساہیتہ کرنے کے دوارہ آپ کو آگے بڑھا رہا ہو اپنا سروس ریشت پرابط کرنے میں آپ کی ساہیتہ کر رہا ہو یدی آپ اپنے بھوشے کو بہتر بنانے کے لیے کسی اتینت سارتک تکنیق کا لاب اٹھانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو آتم چرچہ سننے کے لیے پروپسائیت کرتا ہوں بس پلیئرز میں آتم چرچہ کی سیڈی لگا دیں اور اسے پرشت بھومی میں دھیمے دھیمے بجنے دیں آپ اسے سن رہے ہو یا نہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا اوچیتن من اسے اوشہ سن رہا ہے دھنیواد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم آئیے چلتے ہیں ادھیائی پندرہ کی اور جو ہے جیون میں آپ کی آوشکتہ یا ستھیتی چاہے جیسی بھی ہو آپ کا دن شکر ہو کیا کہیں جب سویں سے بات کریں ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائی پندرہ جیون میں آپ کی آوشکتہ یا ستھیتی چاہے جیسی بھی ہو جب آپ آتم چرچہ کا پریوک کرنا پرارمب کرتے ہیں تو سب سے پہلے کس چیز کے لیے کریں یہ ہے اس بات سے تیہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے اپنے جیون کے کس پہلو کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آتم چرچائے نیرانتر ششکت بننے والی عادت ہے آپ اس کا جتنا ادھیک پریوک کرتے ہیں اتنا ہی ادھیک پریوک کرتے جاتے ہیں اس لیے اس کی سپلتہ اس بات پر نربر نہیں ہوتی کہ آپ اس کا پریوک سب سے پہلے کس چیز کے لیے کرتے ہیں بلکہ اس پر ہوتی ہے کہ آپ اس کا پریوک آرمب کر دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنی آجیوی کا کیسے کماتے ہیں آپ کتنے پڑے لکھئے ہیں آپ کی سمجھائیں کیا ہے یا آپ کے لکشے کون سے ہیں آپ حتیت میں سپل ہوئے تھے یا اے سپل اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا آتم چرچہ کے شبد پرتیک انسان کے لیے سمان شکتی سے کام کرتے ہیں مانو مستس کی کاریشیلی آپ کے جیون کی استیتی پریستیتی کے پرتی پوری طرح تطست ہوتی ہے آتا ہے آتم چرچہ کا پریوک کوئی بھی ویکٹی کر سکتا ہے اور اس کے پرے ناموں سے لاؤں ٹھا سکتا ہے سکریہ آتم چرچہ کے پریوک سے انتر پڑتا ہے اس کے کئی ڈھنگ ہوتے ہیں یہ ایک ادھان سے سپسٹ ہو جائے گا آئیے اپنے کریئر اور ویکٹی کر جیون کی کچھ پریستیتیوں پر نظر ڈالیں جنہیں ہماری آتم چرچہ کے دوارہ پہلے سے بھی اچھا بنایا جا سکتا ہے ویسے آتم چرچہ کا پریوک کرنے کی سمبھاؤناوں کی کوئی سیما نہیں ہے سیما اس کا پریوک کرنے والے ویکٹی کی ہوتی ہے لوگوں کی جتنی آوشکتائیں ہوتی ہے اس کے اتنے ہی اپیوک سمبھاؤ ہیں ان میں سے ادھکتر ادھارن کسی نے کسی سمیں اور کسی نے کسی پرکار سے ہم سبھی پرلاگو ہوتے ہیں آتم چرچہ کو کاریانویت کرنا یدی آپ پربندن میں شامل ہیں ہم سبھی کسی نے کسی پرکار کے مینیجر ہوتے ہیں اچھا پربندن دو بھاگوں میں بٹا ہوتا ہے پربھاوشالی پربندن صدا سفل آتم پربندن سے آرمب ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پربندن کی ڈگری ہو لیکن دوسروں کا پربندن کرنے کی انیواری یگیتہ نئے ہو آپ دوسروں کے پربندن میں تب تک ماہر نہیں بن سکتے جب تک کی اپنے پربندن میں مہارت پرابط نہ کر لیں سچے نیتاؤں کا اپنے آپ پر درد نینترن رہتا ہے ان کا اپنے کاریوں بھاوناؤں اور درستی کون پر پورا نینترن رہتا ہے اچھا مینیجر بننے کی دوسری انیواری آوشکتہ یہ ہے جاننا ہے کہ دوسروں کے گنوں اور یگیتہوں کو کیسے تراثہ یا نکھارا جائی آتم چرچہ پربندن کی ان دونوں ہی آوشکتہوں کو سیدھے سیدھے پرباویت کرتی ہے مان لے سمان یگیتہ والے دو مینیجر پرتیک معنی میں سمان ہیں ان میں سے ایک سکار آتمک آتم چرچہ کا پریوک کرتا ہے جبکہ دوسرا نہیں کرتا پہلا مینیجر اپنے کرمچاریوں میں سکار آتمک آتم چرچہ کے درستی کون کو وکسٹ کرتا ہے جبکہ دوسرا نہیں کرتا تو کس مینیجر کے سپل ہونے اور کس کے اے سپل ہونے کی سمباؤنہ آدھیک ہے پرتیک مینیجر کے پاس لگ بھگ پرتیدی نتوہ پرتیک ستیتی پریستیتی میں آتم چرچہ پر عمل کرنے کا ایسا دارنا اوسر موجود ہوتا ہے یدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی پرتیس پردہ کرے وکاس کرے اور سمرد بنے تو اپنی پربندن ٹیم کے ساتھ آتم چرچہ کریں بہتر ہوگا کہ کرمچاریوں کو بدلنے کی اپیکشہ ان کے آنطرک نہیں کر سکتا کو بدلنا آرم کریں انہیں ان کی کشمتائیں دکھائیں ان میں آتم وشواس جگائیں آتم چرچہ یہ ہے کام بہت اچھے ڈھنگ سے کرتی ہے جس کشتر میں یہ ہے سب سے اچھی طرح کام کرتی ہے وہ ہے سہی کام کو سہی ڈھنگ سے کرنے میں دوسروں کا پربندن کرنا کیا آپ آدھک آمدنی یا اپنے آرثک ستھائیتوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں ہم میں سے پرتیک ویکتی اپنی آمدنی کی سیما اپنے آپ ہی نردھارت کرتا ہے ہماری آمدنی کی سیما ہمارے ہی بھیتری وشواسوں سے نردھارت ہوتی ہے یدی آپ آدھک کمائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو یوگیا ادھکاری سکشم اے ہم اچھک ویکتی کی روپ میں دیکھنا رم کرنا ہوگا اور ایسا کرنے کے لیے سوئے کو دوبارہ نیترشت کرنا ہوگا جب ہم اپنی آمدنی بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم میں بہت سے لوگ سمشہ کو گلت سیرے سے سلجھانے کی گلتی کر بیٹھتے ہیں ہم یہ ہے انوان لگانے کا پریاس کرتے ہیں کہ ادھک آدھک دھن کیسے کما سکتے ہیں اس سے پہلے ہم میں یہ ہے آتو اشواس ہونا چاہیے کہ ہم یہ ہے کرنے میں سکشم ہیں اپنے مہتتو اور ملیہ کے بارے میں اپنے آپ سے بات چیت کریں جب آپ ادھک ملیہ وانویکتی کے روپ میں اپنی ایک نئی تصویر بنا لیتے ہیں تو آپ کا اوچھتن من ادھک دھن کمانے کا دھنگ کھوجنے میں آپ کی ساہتہ کرتا ہے میں آپ کی آردھک سمپتی بڑھانے کے کام کو اتنا سرل نہیں بنانا چاہتا لیکن میں نے سیکھا ہے کہ آج آپ جس تیتی میں ہیں یہ پیسوں پر اتنا نربن نہیں کرتا جتنا درشتی کو وشواس اور سنکل پر نربن کرتا ہے یدی آپ اپنی آمدنی بڑھانے کے اچھا کو لے کر سچمچ گمبیر ہیں تو آتم مہتو اور آردھک مہتو پر تین سبتہ تک آتم سرچہ کریں پھر اپنے لکشیں نردھارت کریں اور یوزنا کو لکھ لیں جب آپ نردھارت کر لیں کہ آپ کون ہیں اور سچمچ کیا پرابط کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے دیکھنا کہیں ادھک آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اپنے پروگرامنگ سے آرمب کریں باقی سب اپنے آپ ہو جائے گا یدی آپ کے بچے ہیں آپ بچوں کو شکشت کرتے ہیں یا بچوں کے ساتھ کسی پرکار کا کاریہ کرتے ہیں میں نے یہ کہانی کئی بار سنی ہے کہ گھر میں نئی آتم سرچہ پرارمب کرنے سے بچوں پر کتنا پرباہو پڑتا ہے ادھکتر معاملوں میں ایک یا دونوں ابھی باوک کسی سمشہ کا سامادھان کرنے یا اپنے کچھ لکشوں تک پہنچنے کے لیے سکاراتمک آتم سرچہ کا پریوگ پرارمب کر دیتے ہیں آتم سرچہ پرائے ایک کشتر سے پھیل کر دوسرے کشتروں میں بھی اچھی آتم سرچہ کو بل پردان کرتی ہے اس لئے حیرانی کی کوئی بات نہیں کہ بچے جب اسے بار بار گھر میں پریوگ ہوتے دیکھتے ہیں تو وہ اسے گرہن کر لیتے ہیں اور سنیوگ بس اس کا پریوگ کرنے لگتے ہیں میں نے ہمیشہ یہ پایا ہے کہ بچے سکاراتمک آتم سرچہ کو سو بھاوک روپ سے سوکار کر لیتے ہیں کچھ حد تک ابھی بھاوکوں سے بھی ادھک آسانی سے سباوتہ بچپن میں ہم اپنے بارے میں اچھی چیزیں سننے کے لیے ادھک اچھک ہوتے ہیں ہم ایسی پرتیک چیز کا اچھا سے سواغت کرنے کے ادھک اچھک ہوتے ہیں ہمارے آنترک سو روپ پرتی دن ہماری گلتیوں پر جھڑکیوں کی اپیکشا یہ سننا ادھک پسند کریں گے کہ ہم کتنے شریشت بن سکتے ہیں بچے اس مول سنبھاؤنا کی ادھک نکٹ ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں جب تک ہمارے بیتر اس ویشواس کی پروگرامنگ نہیں ہو جاتی کہ ہم کیا نہیں کر سکتے تب تک بچپن میں ہم یہ ویشواس کرنے کے چھک ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں سفل ہونے کے لیے بہتر اوثر اتپن کرنا کسی ایسے گھر کی کلپ نہ کریں جس میں دو بچے ہوں جن میں سے ایک بچے کو سکار آتمک آتم چرچہ سننے تتھا سیکھنے کی انمتی دی جاتی ہے اور اس کے لیے پروچھائیت کیا جاتا ہے جبکہ دوسرے بچے کو نئے تو آتم چرچہ سکھائی جاتی ہے اور نئے ہی اس سے لاپرابٹ کرنے ہی دیا جاتا ہے یہ دیتو نو بچے انہیں کشیتروں میں سمان ہو تو کلپ نہ کریں کہ وہ اپنے جیون کی اسٹیتیوں میں کتنے بھنپرتی کیا بیکٹ کر سکتے ہیں بچہ اپنے بارے میں جو سوچتا ہے اس کا اس بات پر پروہاو دکھے گا کہ وہ ایک سکول میں کتنا اچھا پردرشن کرتا ہے کس پرکار کے مطروں کا چین کرتا ہے دوسروں کے ساتھ کیسے میرزول کرتا ہے کشور اپیکشاوں کی سمشیہ اسے کیسے نپڑتا ہے غلط رہا چننے کے لیے اکسانے والے ساتھی سمو کے دباؤ کے باوجود اپنے آپ کو کیسے نینتریت کرتا ہے کس پرکار کا جیون ساتھی چنتا ہے کس پرکار کا کریئر چنتا ہے اور اپنے جیون کے پرتے چھوٹے بڑے کشیتر میں کتنا اچھا پردرشن کرتا ہے یہ دی دو بچے ہوں جن میں سے ایک میں آتم چرچہ کے کارن پرول آتم سبمان اچھی عادتیں اور سکاراتمک ہاں میں کر سکتا ہوں کن نشٹہ اتون ہو جائے جبکہ دوسرے کو ادکتر بچوں کو نصیب ہونے والے سادھان اے نشٹت پروگرامنگ کے برو سے چھوڑ دیا جائے تو آپ کسی وڑ دیں گے میں تو بھی جیتا آتم وشواس والے بچے کو وڑ دوں گا انوان سکتہ میں ملے جنم جات گڑوں کے ساتھ ساتھ آتم وشواسی بچے کا سار ہے بچہ وہی بنے گا جو اس کا اپنے بارے میں سب سے پرول وشواس ہے یدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صحیح کام کرے تو بچمن سے ہی آرم کریں اس کی آتم چرچہ سے آرم کریں ابھی باباگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے بیٹے یا بیٹی برے مطر کیوں چونتے ہیں واسطہوں میں ہم سبھی وشیسکر کی سور ایسے لوگوں کو کھوچتے ہیں جنہیں ہم اوچیتن روپ سے اپنے جیسا مانتے ہیں یدی کوئی بچہ اپنی کم سکاراتمت تصویر دیکھتا ہے تو وہے ایسے مطر چنے گا جو اس تصویر کے سب سے انوروپ ہوں گے بھلے ہی وہ غلط قسم کے ہوں دوسری عور یدی آپ اس بچے کو ایک بہتر آتم چھوی دے دیں اس کے سامنے اس کی ایک بہتر تصویر رکھ دیں تو وہے اس تصویر سے میل کھانے والے سمو سے ادھک مطر چنے گا یدی کسی کس اور سے کہا جائی کہ وہے جرابی اچھا نہیں ہے تو وہے اس پر وشواس کر لیں تو وہے ایسے مطر چنے گا جو جرابی اچھے نہیں ہوں گے یا اس سے بھی بھرے ہوں گے آتم چرچہ اسے بدل سکتی ہے آتم چرچہ تصویر کو بدل دیتی ہے یہ پروگرامنگ کو بدل دیتی ہے جو وشواس کو اتپن کرتی ہے جو درشتی کون کو اتپن کرتی ہے جو بھاوناوں کو اتپن کرتی ہے تتہ جو ویوہار کو نینترد کرتی ہے کئی ورس پہلے میں نے بچوں کے لیے پوستکوں کی شرنکلا لکھنے کا کاریارم کیا اس کا عدیشہ یہ ہے کہ بچے چھوٹی عمر میں ہی بہترین آتم چرچہ سیکھ کر اپنے آتم سمان کو بہتر بنا سکتے ہیں پوستکوں پر کام جاری ہے لیکن ان میں سے بچوں کے لیے وشیس روپ سے بنائے گئے سیلپ ٹوک ایسٹ پروگرام کا سیکھ تیار ہو گیا ہے جسے سیلپ ایسٹیم فور کیڈز کہا جاتا ہے اس کے اطریق سترہ ورس تک کے کشوروں کے لیے سیلپ ایسٹیم فور اول کیڈز نامک سیٹ بھی تیار ہو چکا ہے کشوروں کے لیے تیار آتم چرچہ کچھ ایسے ڈھنگ سے پرستود کی گئی ہے جیسی کی ہم ویسکوں کی ہے چھوٹے بچوں کی آتم چرچہ ایک کیندری اپاتر کے دوارہ ان تک پہنچتی ہے جسے میں نے بھی سیس روپ سے گڑا ہے اس پاتر کا نام ہے شیڈریک دیبیر اس لیے جب آتم چرچہ پر سیمینار کرتا ہوں تو میں کئی ورسوں سے چھوٹے بچوں اور یہاں تک کی یوہ ویسکوں سے بھی مل رہا ہوں جو شیڈریک دیبیر کی آتم چرچہ کو سن کر سچ مچ بڑے ہوئے ہیں ایسے یوہوں سے ملنا بے حد علیکنیہ ہوتا ہے جو اپنے گھروں میں آتم چرچہ کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں شیڈریک دیبیر اور آتم ویسواس کے اے ویسوسنی شبدوں کو ان کے گھر تک پہنچانا ایک ایسی اپلوپ دی ہے جس پر مجھے ہمیشہ گروہ رہے گا یدی آپ کسی سمشہ کو سل جانا چاہتے ہیں یا کسی بادہ کو پار کرنا چاہتے ہیں ہم سمشہ سل جانے کے لیے آتم چرچہ کے اُدھارنوں پر سمشہ چھوٹی یا بڑی کیسی بھی ہو ہو سکتا ہے آتم چرچہ کا پریوک کر کے آپ کوئی بڑی دوئیدہ سل جانا چاہیں ہتھوہ آتیت کی چھوٹپٹ شکایتوں کو دور کرنا چاہیں کچھ معاملوں میں جیون آتم چرچہ کی تھوڑی سی ماترہ بھی ایک قدم آگے بڑھانے میں آپ کی ساہتہ کرے گی جس سے بڑے پرنام ملیں گے یدی آپ لکشوں تک پہنچنا چاہتے ہوں میں نے دیکھا ہے کہ اچھے لکشیں تیہ کرنا انہیں پرابط کرنے کی تیسہ میں قدم اٹھانے کا اتنے دمہتوکون شادن ہے لکشیں تیہ کرنا اور ان تک پہنچنے کے لیے کام کرنا سوست، امیر اور بدھیبان بننے کا لکشن ہے سچی اور ستھائی سچی اور ستھائی آتم سنتوستی کے لیے سارتھک لکشیں انیواریہ ہے سارتھک لکشیں تیہ کرنے کی کلپنا کریں اور پھر ان میں آتم چرچہ کی ایویرل اورجہ کا اندھن بھریں سمبوت ہے آپ اس کے بینا بھی اسے پرابط کر سکتے ہیں لیکن راہ کٹھن ہوگی اس لئے اپنے سپنے کو جیون دیں ان میں شکتی بھریں اور اپنا مارگ روشن کریں اپنی منجل تک شرکشت پہنچنے کا ویسواس رکھیں اپنے لکشیں تیہ کریں انہیں پرابط کرنے کی دشاہ میں کام کریں اور مارگ میں پرتی دن اپنے آپ سے باتچت کرتے رہیں لکشیں تیہ کرنا اور اپنے آپ سے باتچت کرنا ساتھ ساتھ ہوتا ہے لیکن اپنے آپ سے صحیح دھنسے باتچت کریں گے تو راہ پر چلنا آسان ہوگا یدی آپ لکشیں تیہ نہیں کر رہے ہیں اور انہیں نہیں لکھ رہے ہیں تو آپ کو آج ہی ارم کر دینا چاہیے یدی آپ پہلے سے ہی سکریتہ سے لکشیں پرابط کر رہے ہیں تو انہیں سویہ ویسواس کا اپہار دیں لکشوں کے ساتھ دیسہ تتہا پروچان دینے والی دینک آتم چرچہ کے شبد جوڑ دیں اچھی طرح ٹیک کیا گیا لکشیں اچھی طرح کہے گئے شبدوں کے لاب کا عدھکاری ہوتا ہے یدی آپ اپنی نوکری کو اور بھی اچھا بنانا چاہتے ہیں کسی نے کسی روپ میں ہم سبھی دوسروں کے ندیسوں کے عدین رہتے ہیں ہم سبھی کو کچھ نہ کچھ نیموں کو پالن کرنا ہوتا ہے اپنی نوکری پیشے سہی یوگیوں اور نیوکتاؤں بوس یا سپروائزر کے بارے میں آپ کا درشتے کون کیسا ہے اس کا اس بات پر بہت مہتوکون پرباہ ہوگا کہ آپ کتنا اچھا پردرشن کرتے ہیں اور اپنی ورطمان نوکری کے بارے میں کیسا انبوہ کرتے ہیں یدی آپ سویں سے کہیں کہ یہ نوکری پسند نہیں ہے تو آپ شاید اسے پسند نہیں کر پائیں گے یدی آپ اپنے مینیجر، عدیکاری یا نیوکتاؤں سے پرسند نہیں ہے تو آپ اے پرشن ہی رہیں گے آتم چرچہ کو اپنے ساتھ کام پر لے جانا اس کا لاب لیں یدی اپنی نوکری اور سہ کرمیوں کے بارے میں آتم چرچہ کرتے سمائے آپ یہ سوچیں گے کہ سب کچھ ٹھک تھاک ہے تو آتم چرچہ سسمت سب کچھ ٹھک تھاک بنا دے گی آپ سویں اپنی نوکری کے ساتھ پرسند ہونے کا اتوہ پرتیک شام ناپسند چیزوں بارے میں شکایت کرتے ہوئے گھر لوٹنے کا نینے لے سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ایک پرسند ایوم پریدک کرمچاری اور دوسرے ایپ پرسند کرمچاری کے بیچ سب سے مہتوپون انتر کیا ہوتا ہے جس کے لیے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی یہ ہے ان کے درشتی کون اور بھاونہوں کا انتر ہوتا ہے جو پوری طرح اس بات پر نرور ہوتی ہے کہ وہے کرمچاری اپنے کام کو سوست ایوم سکاراتمک درشتی کون سے دیکھنے کے پرتی سنکلپیت ہے یا نہیں جن کرمچاریوں کو بڑے احسر ملتے ہیں وہ پرائے انہیں اپنے آپ پیدا کرتے ہیں ویسواس کریں کہ آپ نوکری میں اپنے لکشوں تک پہنچ سکتے ہیں ایسا کر کے آپ ان لکشوں تک پہنچنے کی سنبھاؤنوں کو اور بھی بہتر بنا لیتے ہیں یدی آپ کبھی دیکھیں کہ آپ اپنی نوکری کو لے کر دوش کھوزنے شکایت کرنے آلوزنائی کرنے یا دویس کرنے کی عادت سے گھرتے جا رہے ہیں تو ایک آند میں اپنے آپ سے چرچہ کریں کچھ لوگوں کی حالت تو آپ سے بھی خراب ہے ان میں سے کچھ تو آپ کے ایسا احسر سے پریم کریں گے اپنی نوکری یا اپنا ویوسائی آپ کو اتھرشت بننے سویم سے سروس ریشت کی امید کرنے اور اس امید کو ویسواس میں بدلنے کا احسر دیتا ہے آپ کی سبلتہ صدا اس بات پر نربر کرتی ہے کہ آپ کیا سوستے ہیں اور آپ اپنے آپ کو سب سے ادھک کیا بتاتے ہیں سروس ریشت کی اپیکشہ کریں اور اپنے آپ کو سروس ریشت بتائیں یدی آپ ایسا کرتے ہیں تو اس بات کی بہت سمباؤنا ہے کہ آپ کو سروس ریشت ہی ملے گا یدی آپ سکول میں اپنی یگتاؤں کو بہتر بنانا اور کوشل کو بکشت کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس پل آپ سکول میں نئے ہو لیکن یدی ہیں یا وہاں جانے کی یوجنا بنا رہے ہیں تو آپ کی آتم چرچہ ہی وہے نرنیک تطو ہوگی جو یہ تیہ کرے گی کہ آپ وہاں سیکشن ایک اور ویقتیگت دونوں ترشتی کونوں سے کیسے پردرشن کریں گے آتم چرچہ بونیادی باتوں میں آپ کی ساہتہ کر سکتی ہے یہ بہتر طریقے سے سننے اور ادھک ایک آگر بننے میں آپ کی ساہتہ کر سکتی ہے اس کے دوارہ آپ پڑھنے کی اچھی آتیں ڈال سکتے ہیں لگن سے جھٹے رہنے کے سنکلپ کو اور بھی اچھا بنا سکتے ہیں اپنی سمرن سکتی کو پینا کر سکتے ہیں اپنا منوبل اوپر اٹھا سکتے ہیں تتا آپ نے نگہا کو اپنے لکشے پر دردتا پروک کے مرد رکھ سکتے ہیں سکول میں یا کوئی دوسری چیز سیکھتے سمیں اچھا پردرشن کرنا جیون کے کسی انیک شہطر میں کچھ پرابت کرنے سے جرہ بھی بھن نہیں ہے اس میں سمان نرشتی کونوں یوکھتاؤں اور سوے ویسواس کی آفشکتہ ہوتی ہے لیکن ادھیان کرنے اور سیکھنے کی کچھ ویسیس مانگے ہوتی ہے جن میں ویسیس پرکار کی آتم چرچہ کی آفشکتہ ہوتی ہے اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ جو پروگرام آپ کے آنترک کمپیوٹر کو چلاتا ہے وحے سیکھنے میں آپ کی سفلتہ پر سیدہ پرواہو ڈالے گا یدی آپ سکول میں یا اس کے باہر کچھ سائطہ لینا چاہیں تو یہ سنشت کریں کہ آپ کے کمپیوٹر میں وحے پروگرام ہو جو آپ کو منچہ ہی منجل تک لے جائیں اپنے پتھے کرم میں آتم چرچہ کو عوشہ جوڑ دیں اور ویسواس کریں کہ اس کے بعد آپ کو سکول سے اور اپنے آپ سے بھی اور بھی اچھے پرنام ملیں گے ہم نے ہی اسے بنایا تھا ہم اسے بدل بھی سکتے ہیں کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ہم نے اپنے جیون میں جو بھی بنایا ہے ہم اسے بدل سکتے ہیں لیکن اسے بدلنا بہت کٹھن ہوتا ہے اوساد سے اپجی نیراشہ اور حطاسہ انیک لوگوں کے جیون کا حصہ بن جاتی ہے لیکن سوہ نرمیتہ اوساد کم کیا جا سکتا ہے اور پوری طرح ہٹایا بھی جا سکتا ہے جن ویچاروں اور منودساؤں کے چلتے وہیں اتپن ہوا تھا اسے دور ہٹا کر ان کی جگہ پر آتم چرچہ دوارہ اتپن نئی مانسک تصویر رکھی جا سکتی ہے دیکھئے آتم چرچہ کے دوارہ ہم میں سے کوئی بھی اوساد ویہ حطاسہ میں پہنچ سکتا ہے لیکن اتنی ہی آسانی سے ہم اس سے پہار بھی نکل سکتے ہیں اس کے لیے کسی فولادی اچھا یا ویسے اس فارمولے کی آوشکتہ نہیں ہوتی اس کے لیے تو بس شبد در شبد ایک نئے پروگرام کی آوشکتہ ہوتی ہے جو ہمارے وشواس کو دوبارہ نردیشت کرے اور آس پاس ہونے والی گھٹناوں کے بارے میں ہماری تصویروں کو بدل دے ہم پرستیتیوں کو جیسا چاہیں ویسا دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ وکلپ ہمیشہ موجود رہتا ہے یدی ہم اپنی پرستیتیوں کو ہتاشا جنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں دوسری یور یدی ہم اپنی پرستیتیوں کو سنتوش جنگ آشا جنگ پریورتنیے اور سکاراتمک روپ سے سمبھو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں لیکن صحیح پرینام کے لیے کیول اچھا ہی پریافت نہیں ہوتی اس سے کچھ عدیق کی آشکتہ ہوتی ہے اس لیے سب کچھ پہلی بار صحیح نہیں ہوا تھا ہم نے اپنے آپ کو صحیح تصویریں نہیں شوپی تھی صحیح پرینام پانے کے لیے صحیح پریاثت نہیں کیا تھا یہ ہے ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں ہم میں سے کوئی بھی بہت کچھ کر سکتا ہے ہاتم چرچہ کے اوسر ایسی میتھ ہیں یدی آپ کچھ پرابت کرنا چاہتے ہیں آپ یا میں جس سے بھی ملتے ہیں وہ ہے کچھ نہ کچھ پرابت کرنا چاہتا ہے ہم میں سے کچھ کے جیون کا عرد کیول ایک یا دو کشتروں میں بہتر بننا یا سبھلتا پرابت کرنا ہوتا ہے پرانتو کئی انہی لوگ پرتیک کشتر میں سروس ریشت بننا چاہتے ہیں یدی آپ اپنے جیون کے ان حصوں سمشیاؤں پریشتیتیوں یا آوثروں کی سوچی بنائی جن سے نکٹنے اوبرنے اتوہ جنہیں پرابت کرنے میں آتم چرچہ آپ کی ساہیتہ کر سکتی ہے تو وہے سوچی لگوگ انتہین ہوگی یدی آپ بہتر آتم وشوا سوکشت کرنا چاہتے ہیں ادھک کام کرنا چاہتے ہیں نوکری بدلنا چاہتے ہیں کوئی نئی یوگیتہ سیکھنا چاہتے ہیں اتوہ رچناتمک بننا چاہتے ہیں تناہو کم کرنا چاہتے ہیں اپنی پرواہ کرنا چاہتے ہیں چنتہ چھوڑنا چاہتے ہیں اوساد سے اوبرنا چاہتے ہیں اپنی سیماؤں کو توڑنا چاہتے ہیں دوسروں کے ساتھ بہتر تالمیل بنانا چاہتے ہیں یا کسی بھی چیز سے ادھک سفل ہونا چاہتے ہیں تو آتم چرچہ کی پروگرامنگ ہی آپ کی سفلتہ کی بنیاد ہے دماغ میں آنے والی کسی بھی نوکری، کریئر، پد، کاریئے یا آوثر کے بارے میں سوچیں ہمارا مقابلہ چاہے کسی بھی پرستیتی سے ہو ہم میں سے کس کے سفل ہونے کی بہتر سمبھاؤنا ہے کیا وہے لوگ ادھک سفل ہوں گے جنہوں نے اپنے ڈر اور باداؤں کے پار چھلانگ لگانے کے لیے سویں کو آتم وشواس اور سنکلپ کا آترک تلاب دیا ہے یا پھر بے حدیق سفل ہوں گے جو اپنی سمبھاؤنا کا پرتیرود کرتے ہیں اپنی پورانے پروگرامنگ میں ہی اٹکے رہتے ہیں اور اینشتہ، شنکہ تتہ اے وشواس کے ساتھ جیتے ہیں آپ کیا کرنا چاہیں گے ایک پل کے لیے کسی ایسی سمشیا کی کلپ نہ کریں جس سے آپ اسی سمیہ اوبرنا چاہیں گے یا پریورتن چاہیں گے جو آپ اپنے جیون میں یا سمیہ میں کرنا چاہیں گے یدی دو لوگ ہوتے اور ان میں سے ایک سکاراتمت اتپادت ایوم آتم چرچاکار ہوتا تتہ دوسرا نہیں ہوتا تو آپ کسی ووٹ دیتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میں اپنا ووٹ کسی دیتا دھنیا واد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم آئیے چلتے ہیں ادھیائید سولے کی اور جو ہے آدھتیں بدلنا آپ کا دن شب ہو کیا کہیں جب سمیہ سے بات کریں ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائید سولے آدھتیں بدلنا آپ آتم چرچاکا پریوگ کئی پرکار سے کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آتم چرچاکے سبھی سجھاؤ یا واقعان چار سرینیوں میں سے کسی ایک میں آتے ہیں آدت بدلنے کے لیے درشتی کون بدلنے کے لیے پریرنا دینے کے لیے یا پریشتی تی جنے آتم چرچا کے لیے ہم میں سے پرتیک بکٹی کی ایک دو آدتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم بدلنا چاہیں گے پرائے یہ ہے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کارن ہمارے یا دوسروں کے سامنے سمشہ کھڑی ہو جاتی ہے یہ آدتیں ہماری راہ میں روڑا بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں ہمیں پیچھے روک کر رکھتی ہیں اور کئی معاملوں میں تو ہمیں پوری طرح روک دیتی ہیں ہم ان راہوں پر چل چکے ہیں جو ہمیں گلت دیسا کی اور لے جاتی ہے لیکن ان پر چلنا ہمیں سگم پرتیت ہوتا ہے سبھی آدتیں ہماری پورانی پروگرامنگ یا کنڈیشننگ کا پرینام ہیں وہ چیزیں جنہیں کرنا ہم نے سیکھا اور تب تک ان کا ابھیاس کیا جب تک کی وہی ویوہار کا سو بھاوک انگ نہیں دکھنے لگی سپسٹ ہے وہی بھی سو بھاوک نہیں ہے ہم ان میں سے کسی کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے وہ اور کچھ نہیں عادتیں ہیں نکاراتمک پروگرام ہیں جو اٹک گئے ہیں ان میں سے کسی کو بھی کسی نئے پروگرام سے بدلا جا سکتا ہے عادت بدلنے والی آتم چرچہ کسی ویسے سمشہ پر کام کرنے میں آپ کی سہہتہ کرتی ہے یہ ہے آتم چرچہ ہے جو آپ کی اوچیتن من کو نردیش دیتی ہے کہ وہے کس چیز کو ایک نئے طریقے سے کرنا چھوڑ کر دوسرے طریقے سے کرنا پرارم کرے یہ ہے آتم زرچہ اس ویوہار چکر کو ہٹا دیتی ہے جو آپ کے ویرود کام کرتا ہے اور اس کی جگہ ویوہار کا وہے چکر ستھاپت کر دیتی ہے جو کاریوں کو بدل کر سمشہیں سلجھانے یا لکشہ تک پہنچنے میں آپ کی سہہتہ کرتا ہے یعنی جو کاریہ آپ کرتے ہیں لیکن آپ کو نہیں کرنے چاہیے اور وہے ویسے اس کاریہ جو آپ کو کرنے چاہیے لیکن آپ انہیں نہیں کر رہے ہیں آئیے کچھ عام آدھتوں پر نظر ڈالتے ہیں جنہیں ہم سبھی اچھی طرح جانتے ہیں چیزوں کو ٹالنا یا ٹالمٹول کرنا دھومرپان بہت ادھیک کام کرنا یا پریابت کام نہیں کرنا بحث کرنا سمشہوں کی اندیکھی کرنا ادھیک سونا نام یا انیمہ تو پون باتیں بھول جانا شکایت کرتے رہنا بہانیں بنانا چیزیں کھونا بھکھڑپن عوشکتہ سے ادھیک کھانا ونگیاتمک ہونا جب آپ نا کہنا چاہتے ہو اس سمیہ ہاں کہنا کبھی سمیہ پر نہیں آنا نہیں سننا دوسروں کو دوست دینا دوسروں کے بولتے سمیہ انہیں بیچ میں ٹوکنا اے ویوستیت رہنا سچ نے بولنا چنتہ کرنا گپ شپ کرتے رہنا پراتھ مکتائیں تیہ نے کرنا بھاونہوں کو حاوی ہونے دینا سمیہ پر بات کرنا بین مانگے سلا دینا آمدنی سے ادھیک کھرچ کرنا بہت ادھیک بولنا دوسروں کی اتیہ لوجنا کرنا ویبرنوں کی پروان نے کرنا کوئی کاریہ آرم کر کے اسے پورا نے کرنا یہ سبھی عادتیں مجھے وشواس ہے کہ آپ اس سوچی میں کچھ اور آتیں بھی جوڑ سکتے ہیں بس اتنا یاد رکھیں کہ صحیح پرکار کی آتم چرزہ سے ان سبھی عادتوں کو بللا یا صدارہ جا سکتا ہے آپ چیز عادت کو بدلنا چاہتے ہیں وہے چاہے دھمر پانچ چھوڑنے جتنی سرل ہو یا سمیہ پر کام پورا کرنے کی عادت ایک وشیس پرکار کی آتم چرزہ اسے بدلنے میں آپ کے ساہتہ کرے گی عادت بدلنے والی آتم چرزہ وشیسٹ ہوتی ہے اور یہ ہے آپ سے کچھ اپیکشہ رکھتی ہے یہ ہے پورانی عادت کو سہن یا سوکار کرنے سے انکار کر دیتی ہے اس کی اپیکشہ یہ ہے آپ کے کام اور ویوہار کی ایک نئی تصویر بناتی ہے جو پورانی تصویر کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے یہ ہے نئی عادت کی اتپادن چکر کو گتیمان کر دیتی ہے جو پورانی عادت کے چکر کی جگہ لے لیتی ہے آتم چرچہ کو ورطمان میں رکھیں سکار آتم کا آتم چرچہ ورطمان کال میں لکھی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے سنی جاتی ہے سوچی جاتی ہے اور بولی بھی جاتی ہے یہ ہے ہمیشہ ایسے ویکٹ کی جاتی ہے مانو وانچھت پریورتن ہو چکا ہو ایسا کر کے آپ اپنے اوچیتن من کو پورن کاریا کی پورن تصویر دے رہے ہوتے ہیں آپ اپنے نینتن کے اندر کو ندیش دے رہے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ ہے میرا وہ سوروپ ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کڑ ہو تصویر جتنی پورن ہوگی آپ اوچیتن من کو اتنے ہی ویشیشت ندیش دے رہے ہوں گے ادھار نارت جب آپ اپنے اوچیتن من کو کوئی نیا نیدیش دینا چاہتے ہوں تو یہ ہے نہ کہیں میں وزن کم کرنے جا رہا ہوں جب آپ کہتے ہیں میں کرنے جا رہا ہوں تو آپ اپنے نینتن کے اندر سے واسطوں میں کیا کہہ رہے ہیں کل بعد میں کسی انیہ سمیں بھوشے میں میں وزن کم کروں گا میں کم کرنے جا رہا ہوں لیکن ابھی مجھے ویسا ہی رہنے تو جیسا میں ہوں کل کبھی نہیں آتا یدی آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں میں کروں گا میں کرنے جا رہا ہوں مجھے کرنے کی عوشتہ ہے مجھے کرنا چاہیے میں کرنا پسند کروں گا میں کرنا چاہتا ہوں یا کاش میں ایسا کر پاتا تو مجھے کوئی سندے نہیں کہ آپ کا اوچیتن من آپ کی بات پر ویسواس کر لے گا کہ آپ اس بارے میں کچھ نہیں کریں گے آپ جو لکش ہے یا پر انام پرابط کرنا چاہتے ہیں اسے ورطمان کال میں ویقت کریں اوچیتن من یہ نہیں جانتا کہ کیا سچ ہے کیا نہیں اس لیے سمیہ کے ساتھ وحے آپ کی بتائی ہوئی بات کو سوکار کر لے گا اور اسی پر کام کرے گا یاد رکھیں وحے آپ کے جنجیسوں کے سٹیک شبدوں پر ہی عمل کرنے کا پریاس کرے گا میں ہمیشہ پرتیک وحے کام کرتا ہوں جو کرنے کی آفشکتہ ہے اور جب مجھے اسے کرنے کی آفشکتہ ہوتی ہے میں کبھی بحث نہیں کرتا اور نئے اپنی بھاوناوں کو اپنے ویرود کام کرنے دیتا ہوں میں دھومر پان نہیں کرتا میری سمرن سکتی اچھی ہے میں آسانی سے اور اپنے آپ سے کسی بھی محتوپوں نام یا چیز کو یاد رکھ لیتا ہوں میں کیول وہی کھاتا ہوں جو مجھے کھانا چاہیے میں اچھا سروتا ہوں میں پرتیک شبد کو سنتا ہوں میں اپنے آس پاس ہونے والی پرتیک چیز پر دھیان لیتا ہوں اس میں روچی لیتا ہوں اور اس کے بارے میں جاگرک رہتا ہوں مجھ میں اپنی رائے ویقت کرنے کا ساحاس ہے میں سویں کی اور اپنی کہی یا کی گئی پرتیک بھات یا چیز کا اتردائی تو لیتا ہوں میں کبھی اپنی آمدنی سے ادھیک خرچ نہیں کرتا میں آرتھی گروپ سے اپنے ورطمان کے لیے اور اپنے بھوشے کے لیے بھی اتردائی ہوں میں لکشے تیہ کرتا ہوں اور اس کی اور بڑھتا ہوں میں اپنی نظریں جماتا ہوں اچھت قدم اٹھاتا ہوں اور اپنے لکشے کو پرابت کر لیتا ہوں میں اپنے پریبار اور پریجنوں کے ساتھ سمیں بتاتا ہوں سکھ دکھ کی باتیں سننا سنانا مجھے بہت آنندائک لگتا ہے سکاراتمک آتم جرچہ کے یہ سارے ادھارن سیدھے عادتوں سے سبندھ رکھتے ہیں ویوہار کی پہلے سے تیش شیلیاں جو ہمیں کنٹھت کرتی ہے یا پیچھے روکے رکھتی ہے پرتیک پرکرن میں ان میں سے پرتیک ادھارن پریورتن کو ورطمان کال میں ویقت کرتا ہے منو وانچت پرینام پہلے ہی ہو چکا ہے لیکن ہر ادھارن کیول آتم چرچہ کے کئی واقعانسوں میں سے کیول ایک دو واقعانس کو ہی ویکت کرتا ہے جن پر سچمچ ابھیاز کر کے آپ منچاہ پریورتن کرنا چاہتے ہیں جب آپ کسی عادت کو بدلنے کسی نظریہ کو پرباویت کرنے یا آندھرک پرینہ اتبن کرنے کے لئے آتم چرچہ کا استعمال کر رہے ہو تو یہ ہے ادھیک کارگر ہوتا ہے جب آپ سمبندی تبیشہ کے چاروں اور آتم چرچہ کی ٹھوس دیوار بنا لیں صحیح قسم کی آتم چرچہ کے ایک واقعانس کا بھی آپ کے ویوہار پر پرباو پڑ سکتا ہے لیکن آپ کو اپنی آتم چرچہ سے پورا لاب تب ہی ملتا ہے جب آپ اپنے اوچیتن من کے سامنے ایک پوری طرح نئی تصویر بنا لیتے ہیں یدی آپ ان ادھارنوں میں سے کسی ایک کو چنتے ہیں اور آتم چرچہ کے کیول ایک ہی واقعانس کا پریوک کر کے کسی پرانی عادت کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس ایک واقعانس کو آپ چاہے جتنی بار دورا لیں اس کے کیول سیمت پر انام ملیں گے لیکن اس ایک واقعانس سے آرم کریں اور اس کا وستار کریں اس میں آتم چرچہ کے کئی واقعانس ویسو جھوڑ دیں سمشہ کے پرتیک پہلو پر پرکاس ڈالیں اور پرتیک چھپے ہوئے کونے کو روشن کر لیں یاد رکھیں آپ کے نئی آتم چرچہ وحی پریوہن تنتر ہے جس کا پریوک کر کے آپ اپنے لیے منجل کا نقشہ بنا رہے ہیں اپنی دشاہ ہونچائی اور گتی تیہ کر رہے ہیں اس لئے سپسٹ بنیں اور آرم سے انت تک پورا کام کریں اے سپسٹ دشاؤں سمادان کے سنکیتوں اور اپیکشاہوں کی پرچھائیوں تلیں منجل تک پہنچنے کی آشان نہ کریں سٹیک بنیں آتم چرچہ کا پریوک کرتے سمیں ہر سمبھو پریاس کریں سمشہ کو الگ کریں پرتیک کون سے اسے دیکھیں اس سمشہ سے جڑے پرتیک شیطر کی سوچی بنائیں اور اسے کرنے کے لئے آتم چرچہ کی ایک پنکتی جوڑ دیں حالانکہ مجھے کئی سمشہیں ملی ہے جنہیں آتم چرچہ کے ایک دو واقعان سو سے ہی سلجھایا جا سکتا ہے لیکن میں نے پایا ہے کہ سمشہ چاہے جتنی بڑی ہو یا لکشہ چاہے جتنے مہتپون ہو ادکتر معاملوں میں لگ بگ ایک درجن اچھی طرح چنے گئے آتم چرچہ کے سوزاؤں سے کام ہو جاتا ہے چلیے ایک ایسے ویکٹی کا ادھارن لیں جو سگریٹ چھوڑنے کا لکشہ بناتا ہے ہم یہ ادھارن اس لئے لے رہے ہیں کیونکہ دھومرپان کی عادت کو پرتیک ویکٹی اسی روپ میں دیکھتا ہے حالانکہ میرے دیئے انہیں ادھارن بھی دھومرپان جیسی عادت جیسے ہوتے ہیں ہم اتنی ہی آسانی سے کسی ایسے ویکٹی کے ادھارن کا پریوب کر سکتے ہیں جو ٹالمٹول کی عادت چھوڑنا چاہتا ہے گھر پر بحث کرنے کی عادت چھوڑنا چاہتا ہے یا کچھ سارتک کرنے کی اپیکشہ نٹھلے پن میں اپنا بہومولیا سمیں برباد کرنے کی عادت چھوڑنا چاہتا ہے یدی آپ دھومرپان نئے بھی کرتے ہو تو بھی آگے دی ہوئی آتمچرچہ کے ادھارن میں ہیر فیر کر کے اسے اس عادت کے انسار ڈھال لیں جسے آپ چھوڑنا چاہتے ہوں آتمچرچہ کے ان چند واقعوں کو پڑھ کر آپ کو بہت چلدی سمجھ آ جانا چاہیے کہ آتمچرچہ کے اول ایک دو سرل واقعوں کا نام نہیں ہے یہ تو سنکشپ اور چونیندہ سفدوں دوارہ دیئے گئی وشیشت نردیس ہیں جو مل کر آپ کے من ساہے بہتر یا پریورتنیہ سوروپ کی تصویر بنائیں گے اس ادھارن میں دینک نکار آتمک آتمچرچہ پرانی عادت کا ساتھ دیتی ہے جس پرکار کی آتمچرچہ کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں چاہے میں کتنا بھی پریاس کرلوں میں دھومرپان نہیں چھوڑ سکتا دھومرپان سے مجھے سکون ملتا ہے یا جب میں دھومرپان چھوڑ دیتا ہوں تو میرا وزن بڑھ جاتا ہے یہ ہے پرانی پروگرامنگ ہے لیکن عادت بدلنے والی نئی آتمچرچہ ان سبھی چیزوں کو ایک نئے درشتی کھون سے دیکھتی ہے آگے بتائی ہوئی آتمچرچہ کی پرتیک تصویر کے واقعات پر دھیان دیں کہ شبد در شبد اس ویکتی کے اوچیتن من کو کون سے نردیس دیے جا رہے ہیں جو یہ ہے سوچتا تھا کہ دھومرپان کرنا اوچیت ہے دھومرپان چھوڑنے کے لیے سکار آتمک آتمچرچہ میں دھومرپان نہیں کرتا میرے فیپرے مضبوط اور سوسط ہے میں گہری اور پوری سانس لیتا ہوں شرارک درشتی سے اپنی پرواہ کرنا میرے لیے مہتبون ہے میں سوئے کو فٹ رکھنا چاہتا ہوں اور اچھا محسوس کرنا چاہتا ہوں میں دھومرپان نہیں کرتا اور مجھے سوئے پر گھرو ہے مجھ میں پہلے سے ادھک ارجہ اور سٹیمینا ہے میں جیون کا آنند لیتا ہوں اور بہت خوش ہوں جب بھی میں سگریٹ دیکھتا ہوں یا مجھے اس کا بیچار آتا ہے تو اپنے آپ یہ شبد سننے لگتا ہوں میں دھومرپان نہیں کرتا اور میں سچمچ نہیں کرتا مجھ میں ایسی عادتیں نہیں ہیں جو کسی ہانکارک روپ سے مجھے نیاندرت یا پرباہت کرتی ہو اپنے آپ پر اور اپنے پرتیک کاریا پر میرا پورڑ نیانترن ہے میں ہمیشہ وہی کرتا ہوں جو میرے لیے تتھا میرے بھویشے کے لیے سروس ریشت ہوتا ہے مجھے صاف تاجی ہوا میں سانس لینے سوست رہنے اور اپنے شریف تتھا من کے پورے نیانترن میں رہنے میں ہی آنند آتا ہے میں اپنے دوارہ نشت کیے گئی کسی بھی لکشے کو پرابت کر سکتا ہوں میں من ہی من اس لکشے کو پرابت کر لینے کی سپشت تصویر دیکھتا ہوں میں اسے نشت کرتا ہوں اسے پرائی دیکھتا رہتا ہوں اور اسے پرابت کر لیتا ہوں میں نیامیت بیعام کرتا ہوں میں اپنے آپ کو فٹ تتا سوست رکھتا ہوں میں اورجا ویس پورتی سے بھرے جیون کا آنند لیتا ہوں میری سارے اندری صحیح اور جیون تا ہے میری دیکھنے، سننے، سواد لینے، سپرست کرنے اور سونگنے کی شکتیاں پہلے سے کہیں ادکتیو رہے میں نہیں مانتا کہ دھومرپان کسی بھی پرکار کسی شکتی، گدیمانی اور گلیمر کا پرتیق ہے میں اس کی واسطیقتہ سے پریچتوں ہوں اور میرے جیون میں اس کے لیے کوئی ستھان نہیں ہے میں سکون سے رہتا ہوں اچھا محسوس کرتا ہوں گہری اور پوری سانس لیتا ہوں میں سارا سمیتا تھا سبھی پریشتیتیوں میں دھومرپان نئے کرنے والا سوست ویکٹی بننے کا آنند لیتا ہوں میرے آسپاس رہنے سے لوگوں کو خوشے ملتی ہے مجھ میں آتم اسواس اور آتم سمان ہے میں سویں کو پسند کرتا ہوں اور یہ سامنے دیکھتا ہے دھومرپان نئے کرنے والا بننا میرے لیے آسان ہے آخر میں ایسا ہی پیدا ہوا تھا اور یہی میری سوہبھاوی کا وستہ ہے یدی آپ دھومرپان کرتے ہیں اور اس حالت کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اوپر بتائے گئی شبدوں کا پریوک کریں انہیں دن میں تین چار بار اپنے اوچیتن من کے سامنے تین سبتہ تک پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ پر ان کا کیا پرباہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے انہیں لوگوں کی طرح آپ بھی پائیں گے کہ آپ اپنے آپ کو جو نئی نردیس دے رہے ہیں ان کا اس پرانے پروگرام پر خطرناک پرباہ ہوتا ہے جس کے آپ عادی ہو چکے تھے دیکھئے پرانی عادتیں اور کچھ نہیں بلکہ پرانی پروگرامنگ ہے جسے ہم نے سوکار کر لیا ہے اور جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں یدی آپ کسی پرانی عادت کو بگلنا چاہتے ہیں تو اپنی پرانی پروگرامنگ کو کھوجیں اس کی اصلیت کو پہچانیں اس کے بارے میں کچھ کرنے کا چھوٹا سا نینے لیں اور اسے مٹھا کر اس کے ستان پر کوئی نیا بہتر پروگرام رکھ لیں عادت بدلنے والی آتمچرچہ کا ایک اور اُدھاہن دیکھیں اس پرکرن میں ہم آتمچرچہ کا پریوگ ایک ایسی عادت سے نبٹنے میں کریں گے جو بہت سے لوگوں کو ان کی پوری سمباؤنہ تک پہنچنے سے روپتی ہے ارتات چنتہ کرنے میں سمیں برباد کرنے کی عادت کیول اس ایک اناکار آدم کا عادت کو جیت کر کئی ایس پر لوگ ویجیتاؤں میں بدل چکے ہیں یہی نہیں اس سے انہیں اترکت سمیں مانشک شانتی اور جیون کے بارے میں ایک بلکل نیا دریشتی کون بھی مل چکا ہے ایک بار پھر عادت بدلنے والی آتمچرچہ کے اُدھاہرن سنتے سمیں دھیان دیں کہ آتمچرچہ کیول لکشنوں کے بارے میں ہی بات نہیں کرتی ہے یہ پرانی عادت کو توڑتی ہے اور اسے جڑ سے اُکھاڑ فینکتی ہے سکار آتمک نئی آتمچرچہ پرتیک کون سے سمشہ پر پرہار کرتی ہے یہ ایک نیا اور بہتر مانشک پریویش بناتی ہے یہ آپ کو اپنی ایک سو بھاویت نئی تصویر دکھاتی ہے آپ اپنے آپ کو چنتہ رہیت عوستہ میں دیکھتے ہیں آپ سویں کو اس عدی قدق ویقتی کے روپ میں دیکھتے ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں اس بار جب آتمچرچہ کو جور سے پڑھنے کا پریاس کریں تو اسے کسی پستک کے پنوں پر لکھے شبدوں سے ادھک جیونت بنائیں آتمچرچہ تب ہی سکریہ ہوتی ہے جب آپ اسے لکھت بننے سے باہر نکالتے ہیں اور سیدھے سویں کو سمبودھت کرتے ہیں چنتہ سے چھٹکارہ پانے کے لیے سکار آتمک آتمچرچہ میں چنتہ نہیں کرتا اپنے سوچ پر میرا پورا نیاندرن ہے اور میں کیول ان ویشوں پر ہی ویچار کرتا ہوں جو مجھے سروس ریشت بناتے وے سنتوشت کرتے ہیں میرا مستش سکار آتمک پورتہ کے ساتھ ستت لہمیں ہے یہ ہے تیجسوی پرسنتہ پوروک اتساہی اور اچھے سکار آتمک ویچاروں سے بھرا ہوا ہے میں اپنے شریر اور من سے آراؤں وے چین سے رہنے میں سمرت ہوں میں شاند آتم وشواسی اور آتم سنتوشت ہوں میرا مستش کرم بد اور اچھی طرح ویوستیت ہے میں چیتن ہو کر چنتا ہوں کی کیا سوچوں میں ہمیشہ وہی ویچار چنتا ہوں جو میرے لئے سروہ دیکھ سکار آتمک اور لاگگاری ہوتے ہیں میرے سب ہی ویچار میرے سواستے میں وردی کرتے ہیں میرا مند کیول انہی ویچاروں پر ٹھہرتا ہے جو میرے بیتر اور آس پاس کے سنسار میں ادھیک صدبھاؤ سنتولن وے کلیاں اور پن کرتے ہیں میں اپنے آپ صدیو کو نیرنائک اور کرت سنکلب ہو کر سوچتا ہوں میں سنکلب سے بھرا ہوا ہوں اور مجھے پورا وشواس ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں اس کا پرتیک چھتر میں سروہ سریشت سمبھاؤ پرینام ملے گا میں اپنے آس پاس کے سنسار کو آشاوار اور آتم آسوستی کے تیز اون سوست پرکاش میں دیکھنے کا چین کرتا ہوں میں کیول وہی کام کرتا ہوں جو میرے لئے سروہ سریشت ہے میں اپنے بھیتر سروہ سریشت کا نرمان کرتا ہوں میں دوسروں کے سروہ سریشت سورو کو آکرشت کرتا ہوں اور اپنے آس پاس کے سنسار میں سروہ سریشت ہی پاتا ہوں میں اچھا سے اور بینہ چوب کے ان سارے کرتویوں اور دائتوں کو اپنی باتا ہوں جو میں نے سویں کے لئے سویکار کیا ہے میں کیول وہی اتردائتوں سویکار کرتا ہوں جنہیں میں پورا کر سکتا ہوں میں اپنے من کا دھیان کیول انہی چیزوں پر کیندرت کرتا ہوں جن کے بارے میں میں کچھ کر سکتا ہوں یدی میں اسے پروہاویت نہیں کر سکتا یا نہیں بدل سکتا تو اسے اے سویکار کر دیتا ہوں میں اچھے سوست سکاراتمک رچنااتمک ایوم اتوادگ ویچار سوچنے میں اپنے من کو اپنا ویست رکھتا ہوں کہ چنتہ کے لئے سمیں ہی نہیں رہتا میں جو ویچار چنتا ہوں اس پر میرا پورا نیندرن رہتا ہے میرے من میں کوئی بھی ویچار کسی بھی سمیں میرے انمودن یا انموتی کے بنا نہیں رہ سکتا میں کبھی چنتہ نہیں کرتا آپ چاہیں جس بھی عادت کو بدلنا چاہیں اس کے لئے صحیح آتم چرچہ موجود ہے ہم نے اب تک عادت بدلنے والی آتم چرچہ کے جو ادھان دیئے ہیں ان سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ آتم چرچہ کیسے تیار کی جاتی ہے یہ ہے نیکے وال سمشہ پر دھیان کے نریت کرتی ہے اپیتو آس پاس کا مانسک پریویش بھی بناتی ہے جو پریورتن کرنے کے نیونے کا سمرتن کرتا ہے اور اس کا پوشن کرتا ہے ہم انہیں بڑی آدتیں کہتے ہیں واسطوں میں ان میں سے ادھکتر ہمارے بیتر چل رہی کسی دوسری چیز کی دھوتک ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں ہماری ڈھیروں مانتاؤں کا پرینام ہوتی ہے یہ مانتائیں جب گھنی بھوت ہو کر اکتریت ہوتی ہے تو ہمیں ویوہار کے ایسے چکر میں دھکھیل دیتی ہے جس سے انتتہ ہمارے لئے سمشہیں کھڑی ہو جاتی ہے آتم چرچہ سمپورن تاوادی درشتی کون سے پورے اسطیتوں کی اور دیکھتی ہے یہ ہے کہ وہ لکشنوں کا ہی اپچار نہیں کرتی یہ ہے تو ان مول سمشہوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ فینکتی ہے جن کے کارن وہ لکشنوں اتپن ہوئے تھے عادت بدلنے کیلئے شبدوں کو بدل دیں ہم عادتوں کے گلام ہیں لیکن جو بھی عادتیں سکھی جاتی ہے اسے بعد میں بدلہ بھی جا سکتا ہے سمشہ یہ ہے کہ عطیت میں عادتوں کو بدلنا کٹھن رہا ہے کیونکہ تب ہم پرانی پروگرامنگ کو بدلے بینا دشاہ بدلنے کا پریاس کر رہے تھے آتم چرچہ کا پریوب کر کے ہم دونوں عدیشے پراپت کر لیتے ہیں ہم نئے کا نرمان کر کے پرانے کو مٹا دیتے ہیں آپ کسی ایسی عادت کو چنیں جسے آپ بدلنا چاہتے ہو اپنے جیون کو راتوں رات بدلنے کا پریاس نہ کریں کسی چھوٹی عادت سے پرارم کریں چاہے وہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو پھر ان شبدوں کو بدل دیں جن سے آپ اپنی جانکاری دیتے ہیں ایک بار آرم کر دیں اور پھر اس میں لگے رہیں سکاراتمک پریورتن ہوتے دیکھنا رومانچک ہوتا ہے ملیوان، اپیوگی اور نئی عادتوں کے ادھے کے ساتھ ان پرانی عادتوں کو ہٹتے دیکھنا اچھا لگتا ہے جو کبھی آپ کی راہ میں روڑا بنی ہوئی تھی ڈھنیاواد، ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم آئیے چلتے ہیں ادھے سترہ کی اور جو ہے درشتی کون بدلنا آپ کا دن شب ہو کیا کہیں جب سمیہ سے بات کریں ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھے سترہ درشتی کون بدلنا ہمارا پرتیک کاریاں پرتیکس یا اے پرتیکس روپ سے ہمارے درشتی کون سے پرباویت ہوتا ہے اس لئے درشتی کون بدلنے سے انسان کے جیون کی پرتیک چیز پر پرباو پڑ سکتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اور اسے کیسے کرتے ہیں اس پر بھی درشتی کون میں چھوٹے سے پریورتن کا پرباو پڑتا ہے یدی آپ کا کوئی بچہ کبھی سکول کالیج میں رہا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ کتنا سچ ہے درشتی کون بدلنے سے گریڈ، پوشاک، عادتیں اور مطر سب کچھ بدل سکتے ہیں درشتی کون جتنا اچھا ہوتا ہے لگ بک پرتیک چیز میں ہمارے پرینام بھی اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں درشتی کون ہماری بھاوناوں کو پرباویت کرتا ہے اور بھاونایں اس بات کو پرباویت کرتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور اسے کتنی اچھی طرح کرتے ہیں اس لئے اچھے درشتی کون کا ہونا یا نے ہونا ہماری سپلتا اتوا اے سپلتا نشت کرنے والا نرنائک تطور ہو سکتا ہے صحیح درشتی کون ہمیں بہت شکتی پردان کرتا ہے ہمارے درشتی کون ہماری پروگرامنگ کا پرینام ہوتے ہیں اس لئے سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم ان درشتی کونوں پر دھیاندے جن کے ساتھ ہم جی رہے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایک ویسے کیوں ہے اور ہمیں ان میں سے کسے بدلنا چاہیے ہمارا پرتیک درشتی کون سیدھے سیدھے اس بات پر پربھاؤ ڈالتا ہے کہ ہم اپنے آس پاس کی پرتیک چیز کے بارے میں کیسا انبھاؤ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں اس لئے ہمارے درشتی کون اتینت مہتوپون ہے صحیح درشتی کون کے بینا ہمیں وہے کونجی نہیں مل سکتی جو پرسنتہ اور سفلتہ کے کھزانے کا تعلہ کھولتی ہے جسے ہم اتنا چاہتے ہیں اور جس کی سمردی کے ہم ادھکاری ہے درشتی کون ہی کافی حد تک ہماری وہے تصویر بناتے ہیں جسے ہم دیکھتے ہیں درشتی کون ہی ویچھننی ہے جن سے ہم پرتیک چیز کو دیکھتے ہیں ہمارے درشتی کون ہی ہماری پرورتیاں ہیں وہ مانچی کا وستائیں ہیں جن میں ہم جیتے ہیں ہمارے درشتی کون ہی ہماری منودسہ سو بھاو، اچھا اور جھجک کے مادیم سے اپنے آپ کو بیقت کرتے ہیں ہمارے درشتی کون ہمیں یا تو ویجے کی اور دھکیل سکتے ہیں یا پراجے کے دلدن میں دھسا سکتے ہیں وہ ہمارے پرتیک قدم کی پکڑ ہے دوسرے لوگ انہیں ہمارے آنترک ویکتیتوں کی روپ میں دیکھتے ہیں درشتی کون ہی ہمارا ورنند کرتے ہیں اور ہمیں پریباسیت کرتے ہیں وہ ہی نردہریت کرتے ہیں کہ ہم آس پاس کے سنسار کے سامنے کیسی چھوی پیس کرتے ہیں ہمارے درشتی کون ہی ہمیں امیر یا گریب پرسن یا دکھی پورن یا اپورن بناتے ہیں وہ ہمارے پرتیک کاریاں کو ہم اور ہمارے درشتی کون اب ان روپ سے چڑے ہوئے ہیں ہم ہی اپنے درشتی کون ہیں اور ہمارا درشتی کون ہی ہم ہیں دوسروں کے درشتی کون کا پربند کرنا یدی آپ کسی پرکار سے دوسروں کے درشتی کون کے وکاس کے لیے پربندک ابھی بھاوک، شکشک یا مطر کے روپ میں اُتردائی ہیں تو یہ امید نیکھریں کہ پروتساہن، بھاسن، ڈند، شکایت یا چاپلوسی کا پریوب کر کے پورسکار اور ترسکہ دونوں کی نتی سے آپ کسی دوسرے درشتی کون کو بدل سکتے ہیں درشتی کون اس پرکار نہیں بدلتے بزنس مینیجرز اتفادن کو بہتر بنانے یا بکری بڑھانے کے لیے درشتی کون بہتر بنانے کے لیے پروتسان دیتے آ رہے ہیں حالانکہ اس سے تھوڑے سمیں کے لیے صدار دکھائی دیتا ہے لیکن کچھ سمیں بعد کمپنیوں کو کوئی نئی پروتسان نیتی بنانی پڑتی ہے کیونکہ اس پرکار کسی کا درشتی کون نہیں بدلتا انہوں نے تو کیول کرمچاریوں کے باہری پر ایک ستھائی پربھاؤ ڈالا تھا ان کے درشتی کون میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا تھا یدی آپ کسی درشتی کون کو بدلنے کے لیے ایک یا دوسری پرکار کے پروتسان کا پریوک کرتے ہیں تو یہ کارگر نظر آ سکتا ہے لیکن ایسا پربھاؤ ستھائی نہیں بنا رہے گا آپ پائیں گے کہ جب پرانا پروتسان کمجور ہو جائے گا تو آپ کو نیا پروتسان دینے کی اوشکتہ پڑتی رہے گی درشتی کون کو بدلنے کے لیے پرائے اس سمیں بھی غلط اپائی پریوک میں لائے جاتا ہے جب ہم اس ویکتی کے درشتی کون کو صدھارنے کا پریاس کرتے ہیں جو اس کے بھی برید کام کرتا نظر آتا ہے سکول کے پرامرز داتا پتی، پتنی، مینیجر اور مطر اس ویکتی کو پرائے یہی بتاتے ہیں آپ کو اپنا درشتی کون بدلنے کی اوشکتہ ہے لیکن کسی بھی ویکتی کو یہ بتانے سے آج تک کبھی کوئی لام نہیں ہوا واسطہ میں اس کا غلط پریوک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ نکاراتمک پروگرامنگ ہے یہ ہے اس کے پکش میں کام کرنے کی اپیکشہ اس کے ویرود کام کرے گی یہ ہے اس کے پہلے سے پروگرام کیے ہوئے ویسپاس کی دوبارہ پشتی کرتی ہے کہ وہ ہے اپنے بارے میں جو بری چیزیں سوچ رہا تھا وہ سچ ہیں واسطہ میں جب کسی ویکتی کا درشتی کون نیچے ہوتا ہے تب ہی اس ویکتی کو اسے بدلنے کے بارے میں سوچنے میں کٹھنائی آتی ہے اسے یہ ہے کیوں کرنا چاہیے یا وہ ہے اسے کیسے کر سکتا ہے ہمارے درشتی کون ہمارے ویسواس سے تیہ ہوتے ہیں اور یدی ہمیں یہ ہے ویسواس ہوتا ہے کہ ہم سروس رشت سے بہت کم ہیں تو یہ ہے ہمارے لیے تتھے ہیں واسطہ میں ہے یہ ہے صدا ایسائی ہوتا ہے سپشت ہے یہ ہے بلکل سچ نہیں ہے یہ ہے تو بس اس ویکتی کے لیے سچ ہے جو اس میں ویسواس کرتا ہے ایک پل کے لیے اس سو بھاوک پرکریہ کو یاد کریں جس کے دوارہ ہم میں سے پرتیک کے درشتی کون بنتے ہیں پروگرامنگ ویسواسوں کو اتپن کرتی ہے ویسواس درشتی کون کو بناتے ہیں درشتی کون بھاوناوں کو اتپن کرتے ہیں بھاونایں کاریوں کو تیہ کرتی ہے اور کاریے پرینام پردان کرتے ہیں ویوہار بھاونایں درشتی کون اور ویسواس ان میں سے پرتیک قدم ہماری کنڈیشننگ کا تارکک ایوم اپیکشت پرینام ہے کل ملا کر نسکرس یہ ہے کہ ہمارا پرتیک درشتی کون چاہے وہ اچھا ہو پہلے کی پروگرامنگ کا ہی سو بھاوک پرینام ہوتا ہے سمیہ سمیہ پر ہم میں سے پرتیک کا درشتی کون آتھر سے کم ہوتا ہے برا درشتی کون اس ویدیارتھی کا ہی نہیں ہوتا جو پڑا ہی نہیں کرتا یہ ہے کمپنی کے اس کرمچاری کا بھی نہیں ہوتا جسے ویتن وردین نہیں ملی تھی یا اس سب سے اچھے مطر کا بھی نہیں ہوتا جس کا ویکتکت جیون بکھر چکا ہے اچھے اور برے درشتی کون ہمارے جیون کا دینک حصہ ہوتے ہیں اپنے درشتی کون کو بدلنا ہم جس درشتی کون کو بدلنا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہے انرثکاری یا اتیادک برا ہی ہو یہ ہے کوئی چھوٹی سی سمشیاں بھی ہو سکتی ہے جسے یدی کچھ ٹھیک کر لیا جائے تو وہے ہمارے دینک جیون کی کسی چھوٹے سے حصے کو پہلے سے اچھا بنا سکتی ہے ہم اپنی پروگرامنگ کے ایک دو حصوں کو بدل کر اپنے سب سے سرل یا سب سے مہتوپون درشتی کون کو بدل سکتے ہیں بسرتے ہم بدلنا چاہیں اور یہ ہے جانتے ہوں کہ بدلنے کی پرکریاں کیسے کی جاتی ہے اتوا کہیں کوئی بڑی بادہ ہمیں یہ ہے کام کرنے سے روک تو نہیں کہی ہے آپ کے اپنے بارے میں جو درشتی کون ہے ان کا ایک اترکت مہتوپون پرنیام یہ ہے ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں آپ کے درشتی کون آس پاس کی پتیک چیز کے بارے میں درشتی کون کو Court کرتے ہیں ان کا ایک اترکت مہتوکون پرنام یہ ہے ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں آپ کے درشتی کون آس پاس کی پرتیک چیز کے بارے میں درشتی کون کو تیہ کریں گے اس لیے یدی آپ کسی دوسری چیز کے بارے میں اپنے درشتی کون کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اپنے بارے میں اور اپنے درشتی کون سے ہی آرم کرنے کی آوشکتہ ہے اس لیے درشتی کون بدلنے والی آتم زرچہ آپ سے سروکار رکھتی ہے اور اس بات سے بھی کہ آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں ادھارن کے لیے ہم درشتی کون بدلنے والی آتم زرچہ کی ایک پہلے سے لکھی پٹ کتا کی جانچ کرتے ہیں آتم زرچہ کی اس رینی میں جو وشہ سملیت ہوتے ہیں بے پرائے چنتہ سے چھوٹکارہ سویں کی جمعہ داری لینا آتم وشواس بڑھانا کسوروں کے لیے سکاراتمک آتم زرچہ باداؤں کو پار کرنا سنکلپ اور اچھا شکتی سفل ویوہیت جیون ویکتیگت سیماؤں سے اُبرنا اور اپنے اے وشوسنیہ سو روپ میں وشواس کرنا آدھی ہی ہوتے ہیں اس ادھارن میں ہم سویں کی جمعہ داری والی آتم چرچہ کی پٹ کتا کا پریوب کرتے ہیں سانسارک پریپیکش میں ہم میں سے پرتیک کیا بھومی کا نباتا ہے اس بارے میں ہمارا درشتی کون اتینت مہتوپن ہوتا ہے ہم جو ہیں اور جو کرتے ہیں اس کا اُتردائی تو سویکار کرنا ایک درشتی کون ہی ہوتا ہے بہانے بنانا یا اپنے جیون کو دوسروں کے حوالے کرنا دوسرا درشتی کون ہے ان کے بیچ کا انتر آتم کا احساس ہوتا ہے جو ویکتیگت پورنتہ پرابط کرنے کی ہماری یوگیتہ کے لیے انیواری ہے یہی ہمارے بیتر آتم اتردائی تو اتمن کرتا ہے یہ ہے درشتی کون ہم میں سے پرتیک کے جیون میں جو بھومی کا نباتا ہے اس پر ویچار کرتے سمیں دھیان دیں کہ آتم چرچہ کے کچھ کتن بھی پرتیکس اور کارگر ڈھنگ سے کسی وشے کو بہتر بنا سکتے ہیں اسے سرل بنا سکتے ہیں تتہا اس درشتی کون کی دوبارہ پروگرامنگ کرنے کی پرکریہ آرمب کر سکتے ہیں جو ہم سبی کے لیے انیواری ہے سمیں کا اتردائی تو لینے کے لیے آتم چرچہ میں اپنے بارے میں پرتیک چیز کا پورا اتردائی تو لیتا ہوں ان ویچاروں کا بھی جو میں سوچتا ہوں اپنے مستشک کی ویرات شکتیوں پر میرا پورا نینترن ہے میں کیا کرتا ہوں اور اپنے بارے میں اپنے آپ کو کیا بتاتا ہوں اس کے لیے کیول میں اتردائی ہوں یہ ہے اتردائی تو میرے ساتھ کوئی نہیں بانٹ سکتا میں دوسروں کو بھی ان کے اتردائی تو سوکار کرنے کی انومتی دیتا ہوں ان کے اتردائی تو سوکار کرنے کا پریاس نہیں کرتا مجھے اتردائی بننے کی پرسندہ ہوتی ہے اس سے نینترن میرے ہاتھ میں رہتا ہے اور یہ چنوٹی مجھے پسند ہے میں کبھی بھی کسی دوسرے کو اپنے جیون یا اپنے کسی کاریا کا اتردائی تو یا نینترن لینے کی انومتی نہیں دیتا دوسروں کے پرتی میرا اتردائی تو اپنے پرتی میرے اتردائی تو کا وستار ہے میں اپنے بارے میں کسی چیز کو سنیوگ پر چھوڑنے کا چناؤ نہیں کرتا جب میری اور میرے بارے میں کسی چیز کی بات آتی ہے تو چناؤ کرنے کا وچھار میں ہی کرتا ہوں اپنے لیے میرے چناؤ کیول میرے ہیں میں کسی بھی سمیں کسی دوسرے کو اپنے لیے چناؤ کرنے کی انومتی نہیں دیتا میں اپنے لیے پرتیک چناؤ تتھا لیے گئے پرتیک نلنے کے لیے پورا اتردائی تو سوکار کرتا ہوں میں جن دائی تو کو سوکار کرتا ہوں ان سبھی کو پورا کرتا ہوں اور میں ایسے کسی بھی دائی تو کو سوکار نہیں کرتا جسے میں پورا نہ کر سکوں میں وشوشنیہ ہوں مجھ پر وشوش کیا جا سکتا ہے میں نے اپنے لیے ویجیتہ کا اتردائی تو سوکار کیا ہے اور میں جن اتردائی تو کو سوکار کرتا ہوں انہیں ہمیشہ نبھاتا ہوں ایسے کوئی وے لوگ نہیں ہے جن پر میں دوست مڑتا ہوں یا جن کے ساتھ میں اپنے اتردائیتوں بارتا ہوں میں نے اپنے بھاگیا کی باغڈور تھامنے کا رہشہ سیکھ لیا ہے میں نے سیکھ لیا ہے کہ واسطوں میں وے لوگ اور کوئی نہیں اپی تو میں ہی ہوں مجھے بہانہ بنانے کی کوئی عوشکتہ نہیں ہے اور کسی کو بھی میرا اتردائیتوں لینے کی عوشکتہ نہیں ہے میں خوشی خوشی اپنا بوز ڈھوتا ہوں اور اچھی طرح ڈھوتا ہوں میں پرتی دن اتردائیتوں سوکار کرتا ہوں نئے کے اول اپنے کاریوں کا بلکہ اپنی بھاوناؤں ویچاروں اور درشتی کون کا بھی میں اپنا جیون اس پرکار جینے کا اتردائیتوں سوکار کرتا ہوں جس سے میرے شکتیوں میری پرسنتہ تتہ میرے سکار آتمک وے سوست ویسواسوں میں بردی ہو اپنے اتیب پرتمان اور بھاوشی کو میں ہی تیہ کرتا ہوں یہ ہے ایک اچھا درشتی کون ہے ایسا درشتی کون جسے ہم میں سے ادکتر لوگ تھوڑا اور بڑھات سکتے ہیں یہ ہے ایسا درشتی کون ہے جس کی ساہتہ سے ہم اپنے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں اور مہتوپون بن سکتے ہیں یہ ہے ایسا درشتی کون ہے جسے چون کر ہم جب چاہیں اپنے جیون میں پریوب کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے ان کئی درشتی کونوں میں سے ایک ہے جسے ہم کیول سویں کو ویسواس دلا کر حتوہ پرانی پروگرامنگ کو مٹا کر گتیمان کر سکتے ہیں ایسے کئی درشتی کون ہے ان میں سے کچھ کم اونچے ہیں اور شاید ان میں اتنے پریشرم کی آوشکتہ نہیں ہوتی لیکن ان کا نرمان شاید سب سے مہتوپون آتم چرچہ سے ہوتا ہے اسے آتم ویسواس کی آتم چرچہ کہتے ہیں درشتی کون اسی کے بارے میں ہے یہاں درشتی کون بدلنے والی آتم چرچہ کا ایک ادھرن دیا جا رہا ہے جس کا ہم میں سے کوئی بھی سمیس میں پر پریوک کر سکتا ہے یدی مجھے کبھی دوبارہ کسی کلاس روح میں پڑھنے کا اوسر ملے تو میں آتم چرچہ کے اس پاٹ کو پرتی دن کے پاٹھے کرم میں شامل کروں گا یہ ہے آتم چرچہ کے پراتمیک روپوں میں سے ایک ہے لیکن اس سے اوتپن ہونے والا درشتی کون ہمارے جیون کے پرتیک پہلو کو سپرس کرتا ہے یہ ہے وہے دھاگہ ہے جس سے ہر پرکار کی سفلتا کی پوشاک بنی جاتی ہے یہ ہے پرمیشور کا دیا ہوا جنمزاد ادھکار ہے جس کے ساتھ ہم پیدا ہوئے ہیں ہم جیون میں اسے دوبارہ پرابت کرنے اسے آتم ساتھ کرنے اس کا آنند لینے اور اسے گرہن کرنے کے ادھکاری ہیں یہ ہے ہمیں اور بھی اچھا بناتا ہے اور اوپر لے جاتا ہے یہ ہے ہمارے چرکتر کا نرمان کرتا ہے ہماری شکتی کو بڑھاتا ہے اور ہمارے ساس میں اردی کرتا ہے یہی آتم وشواس کا آنترک مول ہے اور یہی آتم سممان کی آتم چرچہ ہے آتم سممان بڑھانے کے لیے آتم چرچہ میں سچمچ وشیسٹ ہوں میں جو ہوں اسے پسند کرتا ہوں میں اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتا ہوں حالانکہ میں صدا ہی اپنے آپ کو اور بھی اچھا بنانے کے لیے کام کرتا ہوں اور پرتی دن اور بھی اچھا بنتا جاتا ہوں لیکن میں آج جو ہوں اسے پسند کرتا ہوں اور کل جب میں اور بھی اچھا ہو جاؤں گا تب بھی میں اپنے آپ کو پسند کروں گا یہ ہے سچ ہے کہ پورے سنسار میں میرے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے میرے جیسا دوسرا انسان نے پہلے کبھی رہا ہے نہیں آگے رہے گا میں سر سے پیر تک ان اٹھا ہوں میں کئی ارثوں میں کچھ دوسرے لوگوں جیسا دیکھ سکتا ہوں کام کر سکتا ہوں اور بول سکتا ہوں لیکن میں ان کا پرتیوی میں کچھ بننا چاہتا تھا اور اب میں چانتا ہوں کہ میں ہوں میں سنسار میں کسی دوسرے کی اپیکشا اپنے ہی شروع میں رہنا چاہتا ہوں میں جیسا انوہو کرتا ہوں وہ ہے مجھے پسند ہے میں جیسا سوچتا ہوں وہ ہے مجھے پسند ہے میں جس پرکار کا کام کرتا ہوں وہ ہے مجھے پسند ہے میں اپنے آپ کو سوکار کرتا ہوں اور میں اسے سوکار کرتا ہوں جو میں ہوں مجھ میں کئی سندرگون ہے مجھ میں یوگیتہ ایوم پرتبہ ہے مجھ میں کئی ایسی یوکیتائیں ہیں جن کے بارے میں میں اب تک جانتا بھی نہیں ہوں مجھے پرتی دن نئی یوکیتائیں ملتی جا رہی ہے میں سکاراتمک ہوں میں آتم وشواسی ہوں میں اچھی چیزیں پرکاشت کرتا ہوں یدی آپ دھیان سے دیکھیں تو میرے چاروں اور ایک چمک بھی دیکھ سکتے ہیں میں جیون سے بھرا پورا ہوں میں جیون کو پسند کرتا ہوں اور جیوت ہونے پر پسند ہوں میں آتی وشیسٹ انسان ہوں اور بہت ہی وشیسٹ سمیں میں جی رہا ہوں میں مدیمان ہوں میرا مستشک تیور ہے چوکس چطور اور آنند نائک ہے میں اچھے ویچار سوچتا ہوں اور میرا مستشک میرے لیے سب کچھ ٹھیک ہی کر دیتا ہے مجھ میں بہت ارجا اتصا اور سپورٹی ہے میں رومانچک ہوں اور واسطوں میں اپنے سوروپ سے بہت آنندیت ہوں مجھے دوسرے لوگوں کے آس پاس رہنا پسند ہے اور دوسرے لوگ میرے آس پاس رہنا پسند کرتے ہیں میری کئی باتیں سننا اور میرے ویچار جاننا لوگوں کو اچھا لگتا ہے میں بہت مسکراتا ہوں میں بیتر سے پرسند ہوں اور باہر سے بھی پرسند ہوں میں کئی چیزوں میں روچی لیتا ہوں میرے پاس جو نیامتیں ہیں وہ ساری چیزیں جو میں نے سیکھی ہیں اور وہ ساری چیزیں جو میں آج آنے والے کل اور آجیوگن میں سیکھوں گا میں ان سبھی کی پرسند سا کرتا ہوں میں کرم جوسی سے بھرا اماندار اور ایک واسطوی کی انشان ہوں میں اس سے بھی ادک ہوں اور یہ ساری چیزیں میں ہی ہوں میں جو ہوں اسے پسند کرتا ہوں اور اپنے سوروپ سے پسند ہوں یہ اتنے سرل شبد ہیں یہ ہمارے آنطرک سوروپوں کی سچائی اوز آگر کرتے ہیں جب کوئی ویقتی ان پر وشواس کر لیتا ہے تو ان سرل شبدوں میں ایک ایسی شکتی آ جاتی ہے جن پر ہم میں سے بہت کم لوگوں کو وشواس ہوتا ہے لیکن آتم وشواس یا آتم سممان کا یہ ہے احساس ہم سب کے لیے لفد ہے کیا آپ پرتی دن اس پرکار سے جینے اور اسے جاننے کی کلپ نہ کر سکتے ہیں کلپ نہ کریں کہ بچے جب بڑے ہو رہے ہو تو ان کے اتنے دماغ پر اس پرکار کے شبد وشواس کے ساتھ امیٹ روپ سے انکیت ہو جائیں کلپ نہ کریں کہ وہ کس پرکار کا وشواب بنا سکتے ہیں لیکن آج کے لیے ابھی کے لیے بس اپنے بارے میں سروس ریشت پر ہی وشواس کریں پرتی دن پرتیک سمیہ پرتیک پرستیتی میں صدا ان درشتی کونوں کے ساتھ رہیں جو آپ کا سمرتھن کرتے ہو آپ کو آستہ دیتے ہو آپ کو اوپر اٹھاتے ہو اور آپ کو ساحاس ویبی سواس دیتے ہو تاکہ آپ جیون کو سنتوشتی دائق اور سکاراتوک انداز میں جی سکیں یدی آپ کو یہ اسمبو لگ رہا ہو تو میں یاد دلانا چاہوں گا یہ ہے آپ کی پرانی پروگرامنگ ہے جو بتا رہی ہے کہ یہ ہے کارگر نہیں ہو سکتا ایسا اس لیے ہے کیونکہ اسی وشواس کے ساتھ آپ کی پروگرامنگ ہوئی جو سراسر گلت ہے اپنے دریشتی کون کی جانچ پرک کریں اپنے دریشتی کون پر دھیان دے ان کا ملیانکن کریں ان کی جانچ پرک کریں اپنے بارے میں اپنے وشواسوں کو پرکیں جانچیں اپنے اچھے برے دریشتی کون کی مانشک سوچی بنائیں اور سویں نرمان کریں کہ ان میں سے کون سے دریشتی کون آپ کے پکس میں کام کرتے ہیں اور کون سے ویروہ دھمیں جنہیں آپ نہیں رکھنا چاہتے انہیں باہر پھینک دیں ان سے چھوٹ کارا پالیں اور جو آپ کو پسند ہو انہیں رکھ لیں جنہیں آپ بدلنا چاہتے ہو انہیں بدل ڈالیں اپنے دریشتی کون کی باغ دور کو تھمیں اپنے آپ کو دوبارہ نینطرن میں لے آئیں اس سے آپ دوبارہ اپنے اصلی شروع کو پا سکیں گے روانسک یاترہ آرم کر دیں ہیرے جوارات کے اس کھزانے کو کھوجیں جو آپ کے اپنے مستشک میں چھپا ہوا ہے اپنے بیتر دریشتی کون کے سمرد بھنڈار کھوجیں جو باہر نکلنے اور دوبارہ جیویت ہونے کی پرتیقشا کر رہے ہیں سمیہ سے ہی اچیت پرکار سے باتشتہ آرم کریں دریشتی کون میں چھوٹے چھوٹے پریورتن سے جیون میں بڑے پریورتن ہو سکتے ہیں آپ کے دریشتی کون آپ کے آس پاس کی سبھی مہتو کون چیزوں کو پربھاویت کرتے ہیں وہ اس بات پر بھی پربھاو ڈالتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں وہ آپ کے کامکاز، مطروں اور پریجنوں پر بھی پربھاو ڈالتے ہیں جب آپ کے دریشتی کون اچھے ہوتے ہیں تو جیون بھی اچھا ہو جاتا ہے یدی آپ اکہ دکہ پریورتن کرنا چاہتے ہیں تو ایک دریشتی کون درست کر لیں اور جیون کو تھوڑا اور اچھا بنا لیں آرمب کرنے کے لیے یہ کوئی غلط جگہ نہیں ہے دھنے واد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کون آئیے چلتے ہیں ادھیائی اٹھارہ کی اور جو ہے سمشہیں سلجانا اور لکشے پراپت کرنا آپ کا دن شب ہو کیا کہیں جب سمیسے بات کریں ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کون ادھیائی اٹھارہ سمشہیں سلجانا اور لکشے پراپت کرنا یہ ہے ایک ویسیشت آتم چرچہ ہے جس کا ہماری یاد تو اور دریشتی کون پر سکار آتمک پر بھاو پڑتا ہے لیکن اس کا پریوں کچھ سمشہیں سلجانے یا لکشے تک پہنچنے کے لیے بھی یہ کیا جاتا ہے سمشہیں اور لکشے پراہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں عام طور پر سمشہوں کو ہمارے لکشے کی رامے روڑا مانا جاتا ہے پل بھر کے لیے سمشہ کی جگہ پر چنوتی شبد رکھتے ہیں تو لکشے چنوتیاں اتپن کرتے ہیں اور چنوتیاں لکشوں کا نرمان کرتی ہے آپ کی سمشہیں سلجانے میں سہائیک آتم چرچہ وہی ہے جو لکشوں تک پہنچنے میں آپ کی ساہتہ کرے گی سمشہوں کو سلجانا اور لکشے پراپت کرنا ایک ہی بات ہے اپنے آپ کو کسی چنوتی سے اوبرتے دیکھنا کسی سمشہ کو سلجاتے دیکھنا اور کسی لکشے تک پہنچتے دیکھنا ان سب کے لیے آپ کے اوچیتن من کو ایک سماندیسہ نتیس کی آوشکتہ ہوتی ہے آتم چرچہ سمان ہی رہتی ہے ید پی میں اس سے سہمت ہوں کہ من سمشہوں اور لکشوں کو سماندنگ سے دیکھتا ہے تتھا پی میں ان لوگوں سے سہمت نہیں ہوں جو سبھی سمشہوں کو افسر مانتے ہیں کچھ سمشہوں میں افسر ہو سکتے ہیں لیکن سبھی میں نہیں یدی کوئی وقتی اس پل ریوالور ہاتھ میں لے کر آئی اور آپ کے سر پر نسانہ شاد لے تو یہ کوئی افسر نہیں ہے یہ ہے یہ سمشہ ہے اوچیتن من سمشہوں کو ٹھیک اسی پرکار پہچانتا ہے اور سویکار کرتا ہے جس سے ہمیں اپنے لکشوں تک پہنچنے میں ساہتہ ملے یدی ہم اسے سمجھ لیں تو جیون کے پرتی اپنے درشتی کون کو سکاراتمک بنا سکتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ جیون کی سوہبھاوک پرستیتیاں ہیں جن سے اوبرنے پر لکشے اپنے آپ اور سوہبھاوک روپ سے پرابت ہو جائے گا اپنے لکشے تک پہنچے بینا آپ کسی سمشہ کو نہیں سلجا سکتے لکشے کا صحیح ارد یدی ہم اپنے اتپادک روپ سے آتم چرچہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکشے شبد کا واسطوک اردھ بھی سمجھ لینا چاہیے اس شبد کا بہت درپیوک ہوا ہے اسے اتنے شکتی سالی ستیتے میں رکھ دیا گیا ہے جس کا یہ ادھکاری نہیں ہے میں نے آتم صدار کے ساہتے اور سکشن میں جتنے گہرائی تک پیٹھ بنائی مجھے اتنا ہی ادھک سمجھ میں آیا کہ ہماری بھاشا میں کئی سبد ہیں جنہیں چند لیکھ کو نے دوبارہ پریباسط کیا تھا اور انہیں اتنے اونچے ستان پر بیٹھا دیا تھا جس کے وی ادھکاری نہیں تھے ادھارن سفلتہ نامک عدبت شبد کا پریوگ کھیلنے دولت مند بننے نمبر ایک بننے مہنگی ویدیسی کار چلانے یا کسی دھناڑے کشتر میں رہنے کی اپیکشا بہت بار جیتنے کے عرص میں بھی کیا گیا ہے سفلتہ کا عرص یہ ہے نہیں ہے لیکن چونکہ ہمیں بار بار بتایا گیا ہے کہ سفلتہ کیا ہے اس لئے اپنے کشتر میں سفل کئی لوگوں نے اس اونسی پریواسہ کو ہی بھول سے صحیح پریواسہ مان لیا فلسورو وہ اپنے آپ کو سفل کے ستان پر پراجت مان لیتے ہیں اسی پرکار لکشہ شبد کا بھی اس گلت پریوگ ہوا ہے گلت ویاکھا ہوئی ہے اور اسے گلت سمجھا گیا ہے لکشہ شبد پراتمک تاؤں اور مانگو سے اتنا لڑا ہوا ہے کہ لکشہ تیہ کرنے اور ان تک پہنچنے کے ویچار کو بہت ادھک مہتوپون بنا دیتا ہے پرینام یہ ہے ہوتا ہے کہ ہم اسے ایک ایسے کاریا کی روپ میں دیکھنے لگتے ہیں جسے سمبوت ہے عادق لوگ کر سکتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جس پر کسی فرصت والے دن سوچ ویچار کرنے کے لیے ہم اسے ایک اور سرکا دیتے ہیں لکشہ تیہ کرنا آسان ہونا چاہیے سفلتا کے سروچ ایسی کر پر پہنچنے کی اچھا میں کچھ بھی غلط نہیں ہے لیکن جب ہم اپنی سریشت اچھاؤں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان چھوٹے لکشوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو ہمیں وہاں تک لے جاتے ہیں ایسے لکشہ جنہیں ہم پرتی دن لگ بگ آوچتن روپ سے تیہ کرتے ہیں جو پرتی دن قدم در قدم بچے رہنے سہین کرنے اوبرنے قائم رکھنے اور پرابط کرنے میں ہماری ساہتہ کرتے ہیں وہ ہماری اچھائیں ہیں ہماری آوشکتائیں ہیں ہماری سب سے چھوٹی آوشکتائیں ہیں وہ مہتوپون لکشے ہیں وہ دینک جیون کے لکشے ہیں لکشوں کو علپ کالین مدی کالین اور در کالین تک ہی سیمیت نہیں رکھنا چاہیے یدی پی صحیح آتم سرچہ کلپنا کے سب سے اونچی لکشوں تک پہنچنے میں آپ کی ساہیتہ کر سکتی ہے تدھا پی کسی سوموار کی سوہ راشترپتی یا کروڑپتی بننے جیسا لکشے ہم میں سے ادھکتر لوگ نہیں بناتے آپ کا لکشے اس سے کہیں ادھک ویوارک ہو سکتا ہے جیسے تھوڑا وزن کم کرنا اوفیس میں بہتر پردرشن کرنا ترقی پانا ادھک کمانا یا ادھک بسط کرنا اوساد سے اوبرنا ادھک ویوستیت ہونا بہتر بزنس پلان بنانا یا ادھک بکری کرنا آپ کسی بھی لکشے کو چن سکتے ہیں لکشے مہتب پور یا سادھارن ہو سکتے ہیں جیسے کچھ ادھک کھالی سمیں ہونا ادھک نیمیتہ سے دھارمک ستان پر جانا گھر کو بہتر ڈنگ سے چلانا اچھے ینک پانا ویتیگت سمبند بہتر بنانا ادھک سوست بننا سنگیت سننے جانا گھر پر پتر بھیجنا کئی بار پھول بھیجنا کسی دوسرے کے لیے کچھ ویشیش کرنا کلاس ری یونین کے سمیں اچھا دکھنا ادھک بار مسکرانا گولپ میں اپنی کسی کمزوری پر ویجائے پانا یا ادھک مسئلیاں پکڑنا آپ کے تتہ ان لکشوں کے بیچ کی سمجھائیں کیسے بھی ہو سکتی ہیں بڑی بھی اور چھوٹی بھی لیکن آپ کا اوچیتن من ان سوی سے یتھارت وادی انداز میں نپڑتا ہے یدی آپ اپنے اوچیتن من سے یہ کروانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو صحیح نردیش اور صحیح شبد دیں آپ اپنے من کو جو سب سے ادھک بتاتے ہیں من اسے کرنے کے پرتیس سو بھاوک روپ سے سمرپیت رہتا ہے من کی اس پروارتی سے لاب ٹھائیں کسی سمجھا کو سل جانے یا کسی لکشہ تک پہنچنے کے لیے ہم جن آنترک مانسک پرکریہوں سے گزرتے ہیں وہ ایک سمان ہوتی ہیں یدی آپ اپنی نوکری میں اور بھی اچھا پردرشن کرنا چاہتے ہیں وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا جیون میں دولت کمانا چاہتے ہیں تو یہ ہے آپ کے اوچیتن من کے لیے سمان ہی رہتا ہے اس کے لیے ایک نردیش بھی ویس آئی ہی ہے جیسا کی کوئی انیا نردیش آپ اس کے سامنے جو ادھششے رکھتے ہیں اس تک پہنچنے میں سہائیتہ کرنے کے لیے اسے جتنی ادھک پروگرامنگ ملتی ہے یہ ہے اس دشا میں اتنا ہی ادھک جاتا ہے کسی ویسے سمجھا یا لکشہ کو ادھششے بنانے سے پہلے آئیے اس اتم چرچہ کا ادھارن نے جو اس ویعاپک شتر پر پرکاش ڈالتی ہے کہ ہم سادھان سمجھاوں کو کیسے دیکھتے ہیں یا ہمیں آنے والی سمجھاوں کے بارے میں کیا وشواس ہوتا ہے ہم اپنی سمجھاوں کو جس درشتی کون سے دیکھتے ہیں وہ ہے درشتی کون اس بارے میں مہتوکون بھومی کا نباتہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں کیا ہم ان کا وشلیشن کرتے ہیں ان سے بچتے ہیں ان سے مقابلہ کرتے ہیں ان کے چاروں اور گول گول گھومتے رہتے ہیں یا انہیں سلجھاتے ہیں اس بارے میں ہمارے آنترک کمپیوٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کی سمجھا کیا ہے یا یہ ہے کتنی بڑی ہے لیکن ہم اپنی سمجھاوں کے بارے میں اپنے آپ کو جو بتاتے ہیں اس سے ہمارا وہ ہے پرتیک کاریہ پر بھاویت ہوتا ہے جو ہم اس سمجھے کے بعد کرنے والے ہیں سمجھایں سلجھانا آگے آتم چرچہ کے کچھ شب دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ سمجھایں سلجھانے کی سمجھا سے کیسے نفٹا جائی میں سمجھایں سلجھانے میں ماہر ہوں میں چنوٹیوں کو پسند کرتا ہوں اور ان کا سمبان کرتا ہوں سمجھایں میری شکشک ہیں وہ سیکھنے اور وکاس کرنے میں میری ساہیتہ کرتی ہے ان کے بینا میں کبھی نہیں پہنچ سکتا ان کے ہونے کا عارض ہے کہ میں اپنے لکشوں کی دسا میں آگے بڑھ رہا ہوں ایسی کوئی سمجھا نہیں ہے جسے میں جیتنے سکوں میرا مند شریف اور بھاونا درد ہے میری اچھا شکتی میری شکتی اور میرا سنکلب سامنے کھڑی کسی بھی سمجھا سے ادھک بڑھا ہے جب بھی کسی نئی سمجھا سے میرا سامنا ہوتا ہے تو میں سمجھا کو سطروں کے روپ میں نہیں دیکھتا میں جانتا ہوں کہ اس سمجھا کا سمادان کھوزنے سے میرے ویکتیگت جیون میں بردی ہوگی میرے ویکتیگت بکاس میں بردی ہوگی میں جانتا ہوں کہ سمجھایں میری ادھاتمک اور مانسک سکشہ و تیاری کا ایک پرمک گٹک ہے اس لئے میں یہ جانتا ہوں کہ سب سمجھایں میرے لئے مہتوپون ہیں میں سمجھاوں سے نہیں گبراتا میں انہیں سوزاتا ہوں میں سمجھاوں کی اپیکشا نہیں کرتا میں ان کا سامنا کرتا ہوں میں سمجھاوں سے کتراتا نہیں ہوں میں تو انہیں جیت لیتا ہوں میں جانتا ہوں کہ پرتیک سمشیہ کے بیتر اس کے سمادان کی کنجیاں چھپی رہتی ہے اس لیے میں کسی سمشیہ کو جتنا اچھا سمجھتا ہوں اس کے سمادان کو اتنی ہی سپشتتہ سے دیکھنے میں سمجھتا ہوں سمشیہیں ہونا میرے لیے کوئی سمشیہ نہیں ہے میں آتومیسواسی، آشواست، سکاراتمک اور سنکل بوان ہوں میں جانتا ہوں کہ میں اپنے سامنے آنے والے کسی بھی سمشیہ سے اوبر سکتا ہوں اور میں ہمیشہ ایسا ہی کر لیتا ہوں میں بڑی بڑی باداؤں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنے میں ماہر ہوں جنہیں سنبھالنا آدھیک آسان ہوتا ہے میں کبھی کسی سمشیہ کو واسٹوکتہ سے آدھیک بڑی نہیں ہونے دیتا میں کبھی چنتا نہیں کرتا میں چنتا کے سمیہ کو سکاراتمک، سرجناتمک ایوم سمادان سمیہ میں بدل دیتا ہوں میں اپنے مستسک کو سبھی سمادانوں کے پرتی کھلا وے چوپس رکھتا ہوں اس لیے سمادان بھی میرے پاس چلدی تتہ آسانی سے پہن جاتے ہیں میں نے یہ پہچاننا سیکھ لیا ہے کہ انیک سمشیہوں کے ساتھ سمبھاویت لاب اور اوسر جڑے رہتے ہیں جو سمشیہوں کے بینا میرے سامنے نہیں آتے میں ایسا جیون جینا نہیں چاہتا جس میں ایک بھی سمشیہ نئے ہو اس کی اپیکشہ میں تو سمادان کھوزنے اور ان سے لاب کا آنند لینے والا جیون جینے کا چناؤ کرتا ہوں چنوٹی، ویجیہ، سمادان اور جیت کے وے سب جن کے انورو میں پرتی دن جیتا ہوں چنوٹیاں اوسر ہیں اور ان پر ویجیہ پانا اوشیم بھاوی پرینام ہے سمادان میری سبلتا کی سیڑیاں ہے اور جیتنا میری جیون سے لی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی وہی پائیں گے جو دوسروں نے پایا ہے یدی آپ کسی آتم چرچہ کی پڑھ کتا کے کیولے کو دھرن کو ایک دو سبتہ تک پرتی دن تین چار بار پڑھنے سے ادھک کچھ نہ کریں تب بھی اس سمیے کے انت تک آپ اپنی سمشیہوں کو الگ ڈھنگ سے دیکھنے لگیں گے یدی پی ہم نے آتم چرچہ کے جنودھارنوں کا ابھی ابھی پریوں کیا ہے وہ کسی ویسے سمشیہ کے بارے میں نہیں ہے ان کا سروکار تو سمشیہوں کی اور دیکھنے کے آپ کے انداز سے ہے آئیے اب تھوڑے اور سٹیک بنتے ہیں کسی ایسی سمشیہ پر درشتی ڈالتے ہیں جو ہم میں سے کئی لوگوں کے سامنے اس سمیے آکھڑی ہوتی ہے جب ہم اپنے بنائے کسی بھی لکشے کی اور بڑھتے ہیں یہ ہے ہے ویوستیت ہونے ارثات اپنے سمیے اور سنسادنوں کا ادھک پربھاوی وے اتپادک ڈنگ سے پربند کرنے کی سمشیہ سمیے کا پربندن کرنے اور ادھک ویوستیت ہونے سے سمبندیت انیک اتکرشت پستکے ہیں سوچیں کہ یدی ہم پہلے ویوستاپن اور ویکتگت نینترن کا آنترک ماہول بنا لیں تو وے پستکے ہمیں کتنا کچھ سکھا سکتی ہیں لکشنوں کو سلزہنے والی تکنیکوں کا پریوب کرنے سے پہلے ایک نیا آنترک پروگرام بنانے کی کلپنا کریں جس سے ایک نئی اور ادھک ویوستیت آتم آو دھارنا کا نرمان ہو ویوستیت ہونے سمیے کا پربندن کرنے اور ادھک اتپادک بننے کے کئی اتکرشتی انتر اور اپائے ہیں یہ پرتیک اس ویکتی کے لیے اپلبد ہیں جو اس ویشے پر ایک دو پست کے پڑھنے کا سمیے نکال سکتا ہو جب آپ سمیے کا پربندن کرنے یا ادھک ویوستیت بننے کے لیے پستکیں پڑھتے ہیں تو سوچیں کہ سوکار کرنے والے من کی جمین کتنی بہتر ہوگی ایک ایسا من جس کی دوبارہ پروگرامنگ ہو چکی ہے جس کا ویشواس اب درڑ ہے بلے ہی آپ نے عتیت میں کچھ بھی ویشواس کیا ہو لیکن اب آپ یہی ویشواس کرتے ہیں کہ ویوستیت رہنا آپ کا سوہوک ڈھنگ ہے یدی آپ کا لکش ہے اپنے ویچاروں اپنے سمیے اور اپنی گتیویدیوں کو ویوستیت کرنا ہے تاکہ آپ اور ادھک کام کر سکیں اور تیر کیے گئی لکشوں تک پہنچنے میں سہائتہ پرابت کر سکیں تو پرانی پروگرامنگ کا انوصران کرنے کی اپیکشہ بھن آنترک نردیسوں کا پریوں کرنا اتنا ہی آسان اور کہیں ادھک پرباوی شد ہوگا میں ویوستیت ہوں اور میرا جیون میرے نینترن میں ہے میرے ویچار میرا سمیے میرے کاریے اور میرا بھوشے بھی میرے نینترن میں ہے میں جانتا ہوں کی مجھے کیا اور کب کرنا ہے میں پرتیک ویہ کاریے کرتا ہوں جو مجھے کرنے کی آوشکتہ ہے میں اپنے مستش کی پروگرامنگ کرتا ہوں تاکہ یہ ہے میرے سمیے کا ادھکتم اپیوک کرے میرا اپنے سمیے پر پورا نینترن ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اس کا کس پرکار پریوک کروں میں ویوستیت کاریا کشل اور نینترن میں رہنا پسند کرتا ہوں اپنے سمیں کو نینترن کرنے سے میں ایسا بن جاتا ہوں میں کبھی سمیں کو برباد نہیں کرتا میں ہمیسا سمیں کی یوزنہ بناتا ہوں اس لیے میرے پاس ہمیسا ان چیزوں کے لیے سمیں رہتا ہے جنہیں کرنے کا میں چناؤ کرتا ہوں میں پرتی دن ادھک ویوستیت بنتا ہوں اور جیون کے سب اکشتروں میں نینترن رہتا ہوں گھر پر اوفیس میں اپنے من میں ویچاروں میں اور اپنے پرتیک کاریا میں میں بہت اچھی طرح ویوستیت ہوں پرتیک رات کو میں ان کاریوں کی سوچی بناتا ہوں جو مجھے اگلے دن کرنے چاہیے میں اپنی پراتھمک تائیں تیہ کرتا ہوں اور ان کا انوصران کرتا ہوں میں صدایو سمیں پر پہنچتا ہوں میں ہمیشہ بلکل وہی ہوتا ہوں جہاں مجھے رہنے کی آوشکتہ ہوتی ہے سمیں پر پہنچنا میرے لیے آسان ہے اور میں اپنے سمیں پر جتنا ادھک نینترن کرتا ہوں تتہ جتنا ادھک ویوستیت رہتا ہوں یہ اتنا ہی ادھک آسان ہوتا جاتا ہے میری بھاوناؤں رشتی کون اور آوشکتاؤں کی کمان میرے ہاتھ میں رہتی ہے میں انہیں نینترن رکھتا ہوں وہ مجھے نینترن نہیں کرتے اپنے کاریوں کے پرینام میں میرا مت صدا کسی ویجیتہ کا ہی ہوتا ہے میں سنیوگ نہیں بلکہ چین سے جینے کا چناؤ کرتا ہوں اس لیے میں نینترن اپنے ہاتھ میں لینے کا سمیں نکال لیتا ہوں میرا مستشک ویوستیت اور کرمبد ہے چونکہ میں سو ویوستیت دن سے سوچتا ہوں اس لیے میں سو ویوستیت دن سے ہی جیویت بھی رہتا ہوں میں ہر سمیں اور سبیچ چیزوں کے بارے میں سب سے سکاراتمت ایمم اتپادک دن سے سوچتا ہوں میں جس دن سے سوچتا ہوں اسی دن سے جیتا ہوں اور میں یہی سوچتا ہوں میں اپنے بھاگیا کا نینتہ ہوں میں جانتا ہوں کی میں کہاں جا رہا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کی میں وہاں کیوں جا رہا ہوں میرے جیون کی بھاگیا اور میرے ہاتھوں اور میرے نینترن میں ہے میں اپنے لکشوں اور انہیں پرابت کرنے کو نینترد کرتا ہوں میں اپنے پرتیک لکشے کو ان قدموں کو بھی لکھ کر ویوستیت کرتا ہوں جن کے دوارہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں میری سفلتہ کا ایک کارن یہ ہے کہ میرے لکشے سپسٹ روپ سے پریباشت ایوان ویوستیت ہوتے ہیں میں کیا سوچتا ہوں اور کیسے سوچتا ہوں اس بارے میں میرا پورا نیندرن رہتا ہے اس لیے میں کیول اسی پر ویچار کرتا ہوں جو میری ساہیتہ کرے اور میرے لیے سچمت لابکاری ہوں برسوں تک اپنے لیے آتم چرچہ کا پریوب کرنے اور ایسی ہی آتم چرچہ سننے اور پریوب میں لانے والے ہزاروں لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد بھی میں اس کی سٹکتا کے ملے اور مہتو سے پرباوت ہوں آپ کی آتم چرچہ جتنی آسان اور سٹک ہوتی ہے وہیں اتنے ہی اچھے دنگ سے کام کرتی ہے جب میں وزن کم کرنے کے وشے پر آتم چرچہ کی پٹ کتائیں لکھ رہا تھا تو میں نے وزن پر کابو پانے کے مکھے سمشہ سے سمبندیت آتم چرچہ کے سبھی وشیوں کی ایک لمبی سوچی بنائی اس سوچی میں مانسک روپ سے شروع کرنا اچھا شکتی سوست رہنا اور اچھا محسوس کرنا کھانے کے لیے بیٹھنا وزن کم کرنے کے عوردوں سے پار پانا وزن کو دور رکھنا آدھی وشیت سامل تھے پرتیک وشیے کے لیے آتم چرچہ کے ایک مہتفون سندیز کی آوشکتہ تھی جو سیدھے اس سمشہ کے ایک مہتفون پہلو سے نبڑ سکے سب ملا کر ان پٹکتہوں نے ان سارے وقتگت مانسک پروگرامز کو ٹھیک کر دیا جنہوں نے وزن کی سمشہ اتپن کرنے میں یوگدان دیا تھا اس سے یہ حیثید ہو جاتا ہے کہ آپ کی وقتگت آتم چرچہ سرل تو ہونی چاہیے سیدھی بھی ہونی چاہیے اسے اس سمشہ آتھوا لکشہ کے پرتیک اس پہلو سے سروکار ہونا چاہیے جس پر آپ کام کر رہے ہوں صحیح پرکار کی آنترک چرچہ کتنی سپسٹ اور سیدھی ہو سکتی ہے اس کا اودھارن دینے کے لیے میں آپ کو وزن کم کرنے کے وشہ پر لکھے گئے آتم چرچہ کے نردیسوں کے بارے میں پتانا چاہوں گا یہ ہے وشیش نردیس ایک سمشہ اور ایک لکشہ سے سروکار رکھتے ہیں جس سے وزن سبندی سمشہ والے پرتیک وقتی کو کسی نے کسی سمیہ نپڑنا ہوتا ہے کھانے کے لیے بیٹھنے کی سمشہ یہ ہے نینترن میں ہونے کے مہتپون آتم نردیس سے پرارم ہوتی ہے اور پھر سمشہ کے ویرونوں کو کھنگالتی ہے میں ہر سمیں اور ہر ستیتی میں ہر ڈنگ سے اپنے نینترن میں ہوں میں جب بھی کھانا کھانے بیٹھتا ہوں تو ہر بار اپنے لکشہ کو پرابت کرنے کے لیے سنکلپ کی پوشٹی کرتا ہوں سہی ڈنگ سے کھا کر اور پرلوبن کے سامنے ہار نیمان کر میں منچائے وزن تک پہنچ رہا ہوں چاہی میں گھر میں کھا رہا ہوں یا باہر مجھے کم بوزن کرنے میں آنند ملتا ہے مجھے کبھی سامنے رکھے بوزن کو پورا ختم کرنے کی عوشکتہ کانوموں نہیں ہوتا میں کیول اتنا ہی کھاتا ہوں جتنا مجھے کھانا چاہیے اس سے ایک اور بھی ادک نہیں وزن کم کرنے کھا ایک آسان اور کارگر ڈنگ ہے پلیٹ میں کم بوزن اور کانٹے میں اس سے بھی کم جب میں باہر کھاتا ہوں تب کم کا اوڈر دیتا ہوں گھر پر کھاتے سے میں پرتی دن کم بوزن پروز کر میں اپنے لکشہ تک پہنچنے کے بارے میں جاگ رک رہتا ہوں میری پلیٹ میں کم بوزن کا عرص ہے کہ میری کمر پر کم چروی جب میں بوزن کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو کبھی کسی دوسرے کو یہ ہے انوبتی نہیں دیتا کہ وہے کسی بھی نکارات مگڈنگ سے مجھے پرباہویت کرے پرلو بندے یا پروتساہیت کرے میں کیا کہتا ہوں اور کن لکشوں تک پہنچتا ہوں یہ ہے مزبر ہے میں اپنی سپلتہ میں بادہ ڈالنے یا اسے نیندرت کرنے کا عدی کار کسی کو نہیں دیتا ہو سکتا ہے کہ میری سپلتہ سے دوسروں کو لاب ہو لیکن میں وزن کم کرنے کے اپنے لکشے نیجی کارنوں سے پرابت کر رہا ہوں سوئے کے لیے اپنے جیون کے لیے اپنے بھوشے اور وقتیگت کلیان کے لیے میں کبھی کسی بھی سمیں اس سے ادھک ایک اور بھی کھانے کے لیے نہیں للچاتا جتنا مجھے کھانا چاہیے میں شکتی سالی ہوں میں اپنے لکشے تک پہنچنے میں سکشم ہوں اور میں ایسا ہی کر رہا ہوں میرے سامنے دھیر سا بھوزن رکھا ہونے کی ستیتیاں اب میرے لیے سمشہ کی بات نہیں رہ گئی ہے میں بھوزن کو نا اور اپنی سبلتا کو ہاں کر دیتا ہوں میں کھانے کے لیے بیٹھنے پر آنند مانتا ہوں میں پرتے ایک بار جب ایسا کرتا ہوں تو اپنے عطیت کو چیت لیتا ہوں اور ایک ادھک چھرہ رہے ادھک سکھی ادھک آتاں ویسواسی بھوشے کا نرمان کر لیتا ہوں میں جب بھی کھانے بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ عوشکتہ نہیں ہوتی کہ کوئی دوسرا مجھے میرے لکشے کی یاد دلائی یا کوئی ایسی چیز کھانے سے روکے جو مجھے نہیں کھانی چاہیے میں اپنا پورا اتردائی تو لیتا ہوں اور کسی دوسرے کو میرے لیے ایسا کرنے کی عوشکتہ نہیں پڑتی اپنے وزن اور بھوک کو نینترت کرنا اب میرے لیے آسان ہو گیا ہے میں کم بھوزن چھوٹے نیوالوں اور دھیمے دھیمے ادھک سوست ادھک آرامدے ڈھنگ سے کھانے کا آنند لیتا ہوں میں نے اپنا لکشے تیہ کر لیا ہے اور میں اسے پرابت کرنے میں چھوٹا ہوا ہوں میں نے بھوزن کے سمیہ کو اپلوڑی کے سمیہ میں بدل دیا ہے یہ ہے سوست نئی آتم چرچہ کا یہ سا طریقہ ہے جس کا کچھ سمیہ تک ابھیاس کرنے پر یہ ہے اپنے آپ اس پرانی آتم چرچہ کا ستھان لے لیتا ہے جس نے ہمیں منچہ ہی لکشے تک پہنچنے سے دور رکھا تھا جب آپ اس میں چھوٹا سا پریورتن کرنے کے یادی ہو جاتے ہیں تو نئی آتم نردیش اپنے آپ آنے لگتے ہیں دھنیاواد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم آئیے چلتے ہیں ادھیائے انیس کی اور جو ہے آنترک پریڑنا آپ کا دن شبو ہو کیا کہیں جب سمیہ سے بات کریں ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائے انیس آنترک پریڑنا وہ ہے اوڈزہ ہی ہے جس کی اپستیتی یا آبھاؤ سے ہمارے جیون میں انگتی یا جڑتا آ جاتی ہے یہ ہے اوڈزہ ہمارے پاس پریو ڈر پرسنتہ کرود جوس یا ہتاشہ کے روح میں آتی ہے یہ ہے ہمارے پاس اللہس پروا گر اچھا ایرشہ دکھ کرونا یا پرپولتہ کے روح میں بھی آتی ہے وہ ہماری بھاونائیں ہیں وہ ہمیں پریریت یا اے پریریت کرتی ہے وہ ہمیں گتیمان کرتی ہے یا بیچ راستے میں ہی روک دیتی ہے وہ ایسی آگ ہیں جو ہمارے جیون کو کرم سے سلگا دیتی ہے یا پھر پادوں کے ددکتے انگاروں سے جلا ڈالتی ہے پہلے میں نے آپ کو ان مینیجروں کا ادھان دیا تھا جو پروشکار اور تریسکار ٹکنیک کا پریوک کر کے کرمساریوں کا درشتکون بدلنے کا پیاس کرتے ہیں میں نے سنکیت دیا تھا کہ اس اپائی سے درشتکون نہیں بدلتے اس میں ہمارے بھیتر پہلے سے موجود اچھا یا ڈر جیسی سوبابک بھاؤناوں کا پریوک ہوتا ہے تاکہ کسی بیٹی کو خود سمیہ کے لیے سکریہ کیا جا سکے ہم اپنے بھاؤنات پک ابھی بریڑ کو کوک کار کر کیسے بنائیں ہم اپنے اور اب دوسروں کے بھیتر سے سروے سیسٹ کو باہر کیسے نکالیں اور اس کے پریوک میں سہائی تک کیسے کریں پہلے والے ایک ادھیائی میں ہم نے باہری پریڑنا کا پریوک کرنے والی لوگ پریے تکنیکوں پر چرچہ کی تھی اب ہم اس بارے میں وستار سے بات کریں گے کہ اپنے آپ کو پریڑ کرنے کے لیے آتم چرچہ کا پریوک کیسے کریں پریڑنا کا سب سے سادارن روپ باہری ہے ہم اپنے باہر کی کسی چیز پر نیر بھروتے ہیں تاکہ وہے ہماری پی تپ تپ آئے ہمیں کڑے دے ہمیں راجی کرے یا ہمیں پیچھے سے لات مارے تاکہ ہم آگے بڑھ کر وہے کام کر دیں جو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے یہ ہے آوشک نہیں ہے کہ باہری پریڑنا کسی ساہ ایک مطر کی اور سے ہی آئے جو آپ کو اپنا سروس ریشٹ کرنے کے لیے پروت ساہید کرتا ہو ہمیں ایک باہری پریڑنای انسانوں کے روح میں نہیں آتی اور سچ بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی پروائی نہیں ہوتی کہ ہم سفل ہوتے ہیں یا نہیں اس بندو کو ریکھانکت کرنے کے لیے میں آپ کو باہری پریڑکوں کے کچھ ادھارن دیتا ہوں جو ہمارا مارک ڈشن کرنے اور ڈشا دینے سے کچھ ادھک کرتے ہیں یہ وہ پریڑک ہیں جو ہمارا دھیان کھینستے ہیں اور ہمیں اچھت پر فکریہ کرنے کے لیے مضبور کرتے ہیں بوس بینک کا کرز کسٹ کا بھوکتان اگلے شکروار کا ڈینر جس کے لیے ہم سائمت ہوئے تھے لیکن جس میں ہم نہیں جانا چاہتے تھے دنس چکت سک ڈسک پر ادھوری کاغس کام کا ڈھیر مٹرم پر اکشا پریئے ٹی وی پروگرام بجلی کا بل یا شینیوار کا بول گیم پہلی نیجر میں ہمیں اس بات کا احساس ہو یا نہیں ہو یہ سب ہی ہمیں پریڑک کرتے ہیں ان میں سے ادھکانس کو سکاراتمک پریڑک کہا جا سکتا ہے انتہ تینی کے بدولت ہم کرایا چکاتے ہیں سمیہ پر آفیس پہنچتے ہیں اپنے ساماجی کا وشکتاؤں کی پورتی کرتے ہیں اپنے پریوار کی دیکھوال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ کھالی سمیہ بھی پردان کرتے ہیں سکاراتمک ڈھکا سروس ریس پریڑک ہوئے ہوتے ہیں جنہیں ہم سب سے ادھک پسند کرتے ہیں جو ہمیں سمیہ کا وشتار کرنے تھوڑا ادھک پرابت کرنے اپنے لکشوں تک پہنچنے اور ایک بہتر جیون جینے کے لئے پریڑک کرتے ہیں ایسے پریڑک پرائی تب آتے ہیں جب کوئی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم مہان کام کرنے میں سکشم ہیں یا یہ ہے کہ ہم کسی بھی وعدہ کو جیت سکتے ہیں یا کسی بھی لکشہ تک پہنچ سکتے ہیں پریڑک وقتہ اس پرکار کی پریڑنا دینے میں ویسسٹ روح سے صدہ ست ہوتے ہیں لیکن چاہے ہمیں کسی دوسرے سے یہ سننے میں کتنا بھی مجھائے کہ ہم کتنے اکرشت ہیں بہاری پریڑنا کا پرتیک روح علپ کالی نہیں ہوتا ہے بھلے ہی وہے کتنا بھی آکرشت پرومانچت یا اُسا ورزت کیوں نہ دکھائی دے اس سب کا یہ ہے ارث ہے کہ ہم سبھی کے پاس بہت سے پریڑنای اور بہت سے پریڑک ہوتے ہیں مون پرشن ہے مینطرن میں کون ہے کیا آپ اپنے آپ کو آگے اور اوپر پہنچانے کا اُتردائی تو لے رہے ہیں یا پھر آپ دینک جیون کی پریشتیتیوں کو اپنا اُتردائی تو سوپ رہے ہیں کیا آپ ساودانی سے یہ ملنے لے رہے ہیں کہ آپ کو کون پریڑک کرتا ہے اور کون نہیں اور مکھے بات یہ ہے کہ کیا آپ باہری پرواؤں سے پریڑک ہو رہے ہیں یا سویں ہی اپنے جیون کے سب سے پریڑک گھٹک ہیں یدی آپ اپنے جیون کی پرتیک چیز کو اور بہت کرنے والی شکتیوں کے نینترن میں رکھنا چاہتے ہیں تو نشتیت روپ سے آپ اپنے پریڑنام کے نینترن میں رہنا چاہیں گے اس کا عارت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سروس ریشت سمبھاؤ ڈنگ سے پریڑک کرنا چاہیں گے کسی بھی ایسے ڈنگ سے جو آپ کو شکتی سالی دھیانا کرشت کرنے والی ستت، وشوشنیے اور کارگر پریڑنا دے سکیں جس کی آپ کو آوشکتہ ہے اس پرکار کی پریڑنا آپ کو کبھی کسی دوسرے سے نہیں ابھی تو اپنے آپ سے ہی ملے گی ایک ماتر پریڑنا جس پر آپ بھی سواس کر سکتے ہیں اپنے بھیتر سے اتپن ہونے والی آنترک پریڑنا ہوتی ہے یہی وہے پریڑنا ہے جس میں کسی دوسرے کی سائتہ کی آوشکتہ نہیں ہوتی کوئی سہیوگ یا سمرتھن نہیں چاہیے جس میں کوئی دوسرا ویقتی ہمارے لیے اصل پریڑنا کا کام کرے آتم پریڑنا ہی وہے پریڑنا ہے جو دشیہ آتم سمان اور آتم سنکلپ کے ویسواس سے اتپن ہوتی ہے وہ ہے چیز جو پرتیک ویقتی کے لیے آوشک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم آجی وکار کے لیے کیا کرتے ہیں یا اپنے جیون میں اس سمیں کیا کر رہے ہیں ہم سب کو پریڑنا کی آوشکتہ ہوتی ہے چاہے آپ سیلز پرسن ہو یا کھلاڑی مینیجر یا کرمچاری آپ میں پریڑنا کی کتنی ماترہ ہے اس سے آپ کے لکشے تک پہنچنے یا ان سے کم ہونے میں کوئی انتر نہیں ہو سکتا آپ کی پریڑنا آپ کے پد، آمدنی، سنکل اور پریڑناموں کو پرباہویت کرتی ہے آپ کے ایک رشتی کون کی طرح ہی آپ کی پریڑنا بھی پرتیک اس چیز کو پرباہویت کرتی ہے جو آپ کرتے ہیں بھلے ہی آپ کسی پرتیس پردہ والے کشتر میں نئے ہو لیکن آگے بڑھتے رہنے کے لیے آپ کو پریڑنا کی آوشکتہ ہوتی ہے میں نے اسے ابھی باوکوں کو دیکھا ہے جن کی پریڑنا سماپت ہو گئی جب پریبار کے پالن پوشن کی بات آئی تو ان کا اندھن سماپت ہو گیا ایک پریڑت پادری اپنے دھرم سمودھائی کو ادھک پریڑت کر سکتا ہے جبکہ وہیں پادری کم پریڑت کرتا ہے جس کی سویں کی پریڑنا کھو گئی ہے جو ودیارتی اچھے گریڈ لانے کے لیے بہت پریڑت ہوتا ہے وہیں پڑھنے میں ادھک سمیں لگائے گا دوسری اور جو ودیارتی جیسے تیسے اترن ہونے کیلئے ہی پریڑت ہوتا ہے وہیں کم سمیں پڑھے گا جس پل ہم پراتے کال سو کر اٹھتے ہیں تب سے رات کو سونے تک ہمیں ایک یا دوسری پرکار کی پریڑنا کی آوشکتہ ہوتی ہے واسطہ میں جب ہمیں پریڑت ہونے کی آوشکتہ نہیں ہوتی وہ ہے سمیں ہمارے سونے کا ہوتا ہے اس سمیں ہم آرام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں جا نہیں رہے ہوتے سمجھشہ یہ ہے کہ ہم میں سے ادھکتر لوگ باہری پریڑنا پر نربر رہنا سیکھ لیتے ہیں جبکہ ہمیں آتم نربرتہ سیکھنی چاہیے اپنے چھتر میں سرواز ایک سفل ویٹی وہی ہوتا ہے جو سویں اپنے سب سے اچھے پریڑک ہوتے ہیں پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں اپنی ندارد کی ہوئی دسا میں چلتے ہیں اور اپنی سفلتہ کو پورے نیندر میں رکھتے ہیں یدی آپ کو کسی ویٹی کو کچھ کرنے کے لیے پریڑت کرنا ہے تو آپ کو اس کی باہناؤں کو پروہیت کرنا ہوگا واسطوں میں کئی پریڑک منوگیانی کی اہمانتے ہیں کہ آپ کبھی کسی کو کوئی ایسی چیز کرنے کے لیے پریڑت ہی نہیں سکتے جسے کرنے کے لیے سامنے والا اپنے مند سے سہمت نئے ہو ہماری بھاونائیں ہمیں پریڑت کرتی ہیں اس لیے پریڑنا اتفن ہونے سے پہلے بھاوناؤں کو بدلنے یا نئی دسا دینے کی عوشکتہ ہوتی ہے یہی سویں کو پریڑت کرنے کے لیے بھی صحیح ہے سویں کو پریڑت کرنے کے لیے کسی باریس روت پر نرور رہنے کی اپیکشا یدی ہم اس پریڑنا کے لیے ہمیشہ سویں پر نرور رہ سکیں تو کتنا اچھا ہو یدی ہم آتم چرچہ کرتے سمیں صحیح سبدوں کا پریوب کرنا سیکھ لیں تو آوشکتہ پڑھنے پر ہم آسانی سے اپنے آپ کو وہے پریڑنا دینا سیکھ سکتے ہیں جس کی ہمیں آوشکتہ ہے آتم پریڑنا کے لیے آتم چرچہ کا پہلا ادھارن وہی ہے جو ہمیں باہن آتمک روپ سے اوپر اٹھانے کے لیے تیار کیا گیا ہے یہ ہے آپ کے بارے میں اس طرح سے بات کرتا ہے کہ آپ سکریہ ہو جائیں ساتھ ہی ایسی آتم چرچہ سے وہے سمرتن دیا جاتا ہے جو اترکت آتم وشواس پردان کریں آپ نئے کیول چنوتی سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ اپنے آپ کو اس اترکت وشواس کی گارنٹی بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو کام پورا کرنے کے لیے نکل رہے ہیں اسے کر سکتے ہیں اور کر ہی لیں گے اس آتم چرچہ کا پریوک کوئی بھی کسی بھی سمیہ کر سکتا ہے یہ ہے آتم چرچہ کسی خاص کشیتر کے لیے نہیں ہے یہ ہے آپ کے لیے وہے سب کرے گی اور اس سے بھی ادھک کرے گی یہی وہے آتم چرچہ ہے جو آپ کے اوچیتن مند کو نئے نردیش دے گی جو آپ کو جیون کے پردیک شکر میں پریوک کرے گی میں ایسا کوئی بھی کام کر سکتا ہوں جس کے بارے میں مجھے وشواس ہے کی میں اسے کر سکتا ہوں مجھے اس بات پر وشواس ہے اور میرا یہ وشواس پرتے دن بڑھتا جا رہا ہے مجھ میں یوگیتہ اور پرتباہ ہے میں لکشہ نشجد کرتا ہوں اور اس تک جا پہنچتا ہوں میں جانتا ہوں کی مجھے جیون سے کیا چاہیے میں اس کا پیچھا کرتا ہوں اور اسے پراپٹ کر لیتا ہوں لوگ مجھے پسند کرتے ہیں اور میں اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتا ہوں میں جو ہوں اس پر مجھے گروہ ہے اور مجھے اپنے آپ پر وشواس ہے کوئی بھی چیز مجھے روک نہیں سکتی مجھ میں بہت سنکلپ ہے میں سمشہوں کو اوسروں میں بدل دیتا ہوں میں ان چیزوں میں سمباؤنائی کھوز لیتا ہوں جنہیں دوسرے لوگ دیکھ بھی نہیں پاتے مجھ میں بہت ارزا ہے میں بہت جیونت ہوں میں جیون کا آنند لیتا ہوں یہ ہے مجھے بھی دکھائی دیتا ہے اور دوسروں کو بھی میں اپنے آپ کو اوپر اٹھاتا ہوں آگے دیکھتا ہوں اور اسے پسند بھی کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں اپنی چونی ہوئی کوئی بھی چیز پر اپت کر سکتا ہوں میں کسی بھی نکاراتمک چیز کے گھرن نہیں رکھتا اسے اپنی راہ میں آڑے نہیں آنے دیتا میں کسی وستو یا وقتی سے نہیں گبراتا میرے پاس شکتی ویسواس اور آپ کو ویسواس ہے میں چونوتیوں کو پسند کرتا ہوں اور ان سے سیدھ سامنا کرتا ہوں میں سنسار کے سکھر پر ہوں اور اسے اور بڑھ رہا ہوں میرے من میں ایک سبسٹ تصویر ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں میں اسے اپنے سامنے دیکھ سکتا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں اور میں اسے پانے کا ڈھنگ بھی جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ سب گز گز پر نرور کرتا ہے اور یہ ہے بھی جانتا ہوں کہ میں اسے کر سکتا ہوں آرچنوں سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ان کا تو بس اتنا ہی عرق ہے کہ میں جیویت ہوں اور پرگتی کر رہا ہوں میں کسی چیز کے لیے ستھر نہیں رہنے والا مجھے اپنے آپ پر بھروسہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ عوشتہ کے انسار اس کا پریوک کیسے کیا جائے آج میں آجے ہوں میں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے اور پرتی دن ادھک تیار ہوتا جا رہا ہوں دنیا والو دیکھو میں آ رہا ہوں سیمائی میں انہیں سیمائی مانتا ہی نہیں ہوں ایسی کوئی چنوٹی نہیں ہے جسے میں جیت نہیں سکتا ایسی کوئی دیوار نہیں ہے جس کے اوپر میں چڑھ نہیں سکتا ایسی کوئی سمشہ نہیں ہے جسے میں پراجت نہیں کر سکتا یا اُلٹ نہیں سکتا اور اپنے لیے لاپرد نہیں بنا سکتا میں سینہ تان کر کھڑا ہوں میں ایماندار ہوں میں لوگوں کے ساتھ ویوہر کرنا پسند کرتا ہوں اور وہ مجھے پسند کرتے ہیں میں اچھی طرح سوچتا ہوں میں سوشت سوچتا ہوں میں ویوستیت ہوں مجھے اپنے اور آس پاس کی پرتیک چیز پر نینترن ہے میں اوسر اپنے آپ بناتا ہوں اور کسی دوسرے کو میرے لیے انہیں بنانے کی اوشکتہ نہیں ہے میں اپنے جیون کی پرستیتیوں کے لیے کسی دوسرے کو دوست نہیں دیتا میں اپنی ایسا پلتاؤں کو سوکار کرتا ہوں اور اتنی ہی سہستہ سے ان کے پار بھی نکل جاتا ہوں جتنی سہستہ سے ویجے کے پرسکاروں کو سوکار کرتا ہوں میں کبھی اپنے آپ آدھر سونے کی مانگ نہیں کرتا لیکن میں اس سب سے سریشت کی امید کرتا ہوں لیکن میں اس سب سے سریشت کی امید کرتا ہوں جو میرے پاس دینے کے لیے ہے وہ ہے مجھے اور وہی مجھے ملتا بھی ہے میں کبھی اپنے آپ سے بہانے نہیں بناتا میں چیزوں کو سمیہ پر اور صحیح دن سے کر دیتا ہوں آج مجھ میں یہ کرنے کی پہلے سے کہیں ادھر کانترک شکری ہے میں ایسا دھارن ہوں میرا سنکل اور سوئے میں میرا اے ویس واسنی اے ویس واس میرے لکشوں کو واسط اکتہ میں بدل دیتا ہے مجھ میں اپنے سپنوں کا جیون جینے کی شکٹی ہے میں ان میں اسی پرکار ویس واس کرتا ہوں جس پرکار سوئے میں کرتا ہوں اور میرا یہ ویس واس اتنا شکتی سالی ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری آجے بھاونہ کو کم کر سکی کچھ دنوں تک آپ پرتی دن آئینے کے سامنے اپنے آپ سے یہ ہے سب کہنے کا بحاظ کریں کیا یہ ہے عدود نہیں رہے گا کہ ہمارے پاس کوئی ہو جو ہم پر اتنا ویس واس کرے کہ ہمیں اپنے بارے میں یہ اے ویس واسنی ہے پریرک سچائیم بار بار بتائیں ایسا ویقتی ہو تو نشتی دروب سے وہ ہے ہمارا سب سے اچھا اور سچا مطر ہوگا سچائی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا مطر ہے ہم میں سے پرتیک کے پاس ہے ہمارے اپنے بھیدر بس کہنے بھر کی دیر ہے اور ہمارا مطر وہاں آ جائے گا بینا کسی چوک کے کسی بھی سمیں کسی بھی پرستیتی میں آتم چرچہ میں پران پھوکنا جب آپ آتم ویسواس اور آتم پریڑنا جیسے نئے شبد پہلی بار پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو آسوست کرنے والے پریڑے پیچاروں سے ادھیک نہ لگیں ان میں پران پھوکیں انہیں باہر نکالیں یدی آوشکتہ ہو تو انہیں اکیلے میں چلا کر کہیں لیکن انہیں پکڑ لیں پکڑے رہیں اور اپنا بنا لیں یدی آپ ایک آنت میں ہو تو ایک پل کے لیے ٹھہر کر ایک دو پنے پلٹیں اور انہیں شبدوں کو دوبارہ پڑھیں اس بار جور سے پڑھیں اپنے ایویسواس کو سیتھل کریں اپنے شنکاؤں کو در کنار کر دیں کیول کچھ پل کے لیے اپنے آپ سے اس پرکار بولیں مانو آپ پورے سنسار میں سب سے مہتوپون یکٹی ہو یدی پہلے پہل آپ کو نئے ڈھنسے اپنے آپ سے باتچیت کرنے میں کچھ عجیب سا لگے تو چنتہ نہ کریں جب تک آپ آتم چرچہ کی اب گہست نہیں ہو جاتے محسوس ہونی ہی چاہیے آپ اپنی پرانی پروگرامنگ کو جوڑ سے جھٹکا دے رہے ہیں شاید یہ ہے آپ کے آسٹرے جنک نئے سوروک کا ورنن سننے کی عادی نہیں ہے آپ اس کاریہ کو جتنا عادی کریں گے وہے اتنا ہی آسان اور سوہباویک ہوتا جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کی پرانی پروگرامنگ کچھ سمیے کے لیے آپ سے جوزنے کا پریاس کریں وہے آپ کو مرک محسوس کروا سکتی ہے یا رکنے کے لیے بھی اکسا سکتی ہے لیکن یدی آپ کام کرتے رہیں گے تو جیت نئے سبدوں کی ہی ہوگی یدی اسے پڑھتے سمیے آپ جور سے بول کر نئے ندیس اپنے آپ کو نہیں دے سکتے تو دوبارہ آتم سرچہ کو من ہی من پڑھیں اس بار شبد درسب اپنے آپ کو سننے کے لیے کہیں اپنے من کی تصویوں خود دیکھیں جن میں آپ اپنے آپ کو سچ کچھ ویسا ہی دیکھیں جیسا آپ مرنند کر رہے ہیں آتم سرچہ اس تک کے پنوں پر چھپے اتسا وردک شبدوں کی چند پلتیاں ہی نہیں ہیں جب آپ آتم سرچہ پر سسوس کام کرتے ہیں تو وہی شبد جیون تو ہو جاتے ہیں جس پر آپ انہیں بولنا یا پڑنا اور چیتن روح سے آتم ساتھ کرنا پرارم کرتے ہیں وہ ایک بیکٹیگت ارچ اور اپنا سویں کا جیون جیتے لگتے ہیں اور ایک ایسی بھومی کا نباتے ہیں جو آپ کے جیون کے لئے مہتوکون بن جاتی ہیں وہ آپ کے سب سے اچھے مطر ہیں وہ آپ کا وہے حصہ ہے جو آپ کو سہی سچائی بتا رہا ہے یلی آپ نئے شبدوں اور نئے قسم کی آتم سرچہ سے اپنے اوچیتن کو آگہات پہنچانے جا رہے ہیں تو اچھا یہی رہے گا کہ آپ اپنے جیون کے اے پرین پوپو یہ اوثر میں دیں کہ وہ آپ کو کمزور کریں یا پل بھر کے لئے بھی گھٹنے کے بل بیٹھا دیں اس کی اپیکشہ انہیں لات مار کر باہر کریں سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں ان کا سامنا کریں دروازے کی اور رسارہ کریں اور انہیں اپنے جیون سے باہر نکالنے کو کہیں آپ نے ان سے سمبند سمابت کر لیا تو اب آپ کو ان کی کوئی عوشقہ نہیں ہے انہیں ان کے مارگ میں ہی روکتے انہیں جیت لیں جب آپ کا اوچیتن سوچتا ہے کہ اب بہت ہو گیا تو اسے تب ہی نہیں چھوڑیں اسے کچھ اور سمیں دیں اور اس بار چیتن نرنے لے کر یہ ہے مانگ کریں کہ آپ کا انترک سورو آپ کی بات کو بہت دھیان سے سنیں میں جانتا ہوں کہ مہانتہ مہان لوگوں کے مستشک سے ہی آرمب ہوتی ہے میں جانتا ہوں کہ میں اپنے بارے میں جو بھی سواس کرتا ہوں وہی بن جاؤں گا اس لیے میں اپنے لیے سروس ریشت پر ہی بھی سواس کرتا ہوں میں بہوہاری تتا یتھارت وادی ہوں اور میرے پیر تھوز جمین پر ہے لیکن میں سویں کو اپنی سبھی اپیکشاؤں کے انروب جینے کی سوتن ترتابی دیتا ہوں میں دوسروں کے اے دوردرسی ویسواسوں سے کبھی نہیں بنتا اس کی اپیکشا میں اے سمیت سمباؤنا کے ویاپک شتیزوں کے لیے سویں کو کھول دیتا ہوں جب کوئی کہتا ہے میں نہیں کر سکتا تو میں کہتا ہوں کیوں نہیں جب کوئی کہتا ہے یہ ہے اسمبو ہے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اسمباؤ نہیں ہے جب تک کہ میں اس کے اسمباؤ ہونے پر ویسواس نہ کر لوں مجھے ویسواس ہے کہ آستہ کا کوچ ہو تو میرے لیے پرتیک چیز اسمباؤ ہے مجھ میں پرول اچھا سنکل لگن اور سین سلطہ ہے اپنے پرتیک کام کے بارے میں میرا درشتی کون پرول ہے میں ویوہاری اور یتھارت پادی ہوں لیکن میں کسی استیتیز کے سروس ریسٹ سمباؤ پرنام میں ہی ویسواس کرتا ہوں یدی مجھے اتیت میں اپنے بارے میں کبھی کوئی شنکا رہی ہے تو آج انہیں پریک رکھنے کے لیے اچھا دن ہے جس اے ویسواس نے مجھے پیچھے روک کر رکھا اسے باہر پھینکنے کے لیے آج اچھا دن ہے میں جانتا ہوں کی میں ویجے کی دسا میں آگے بڑھ رہا ہوں میں آگے کی اور دیکھتا ہوں کبھی پیچھے کی اور نہیں دیکھتا مجھ میں ایک سمیہ میں ایک چیز پر دھیان کے اندرد کرنے کی یوگیتہ ہے اس لیے میں اپنا پورا دھیان ہاتھ کے کام پر ایک آگر کرتا ہوں اور اسے پورا کر دیتا ہوں آج کے دن کوئی چیز میرے راستے میں آڑے نہیں آسکتی جب مجھے اترکت سنکل کی آفشکتہ ہوتی ہے تو وہیں میرے پاس ہوتا ہے جب مجھے ادی کورجا اور پربل اچھا کی آفشکتہ ہوتی ہے تو وہیں میرے پاس ہوتی ہے مجھ میں کام پورا کرنے کی شکتی اور دہریہ ہیں چاہے کام یا چنوتی کوئی بھی ہو آج اور اب جب میں اپنے بارے میں اپنے آپ کو یہ سچائیاں بتا رہا ہوں تب میں جانتا ہوں کہ میں سفل ہو رہا ہوں اس پل یدی میں اپنے سامنے کسی چنوتی کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں جانتا ہوں کی اس کے دوارہ مجھے ادک ویجے ملے گی میں اپنے ٹھوڑی اوپر رکھتا ہوں اور سر کو تانتا ہوں میں ویجیتہ جیسا دکھتا ہوں میں اس ویجیتہ جیسا دکھتا ہوں کاریہ کرتا ہوں بولتا ہوں سوچتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ جو میں تو جب بھی کوئی سمشہ مجھے نیچے لے جانا آرام کرتی ہے تو میں دوبارہ اوپر پہن جاتا ہوں میں سمشہوں کا سامنا کرتا ہوں اور انہیں سلزہ دیتا ہوں جب کنٹھا یا پراجیہ کا خطرہ سامنے آتا ہے تو میں پہلے سے ادھک شکتی شالی ادھک سکاراتمت ادھک یوستیت اور ادھک سنکل مان ہو جاتا ہوں اس سمیں آج اسی پل میں اپنے آپ کو پورن آتم سنتوشتی پربل آتم ویسواس اور ویسواس کا اوپہر دینے میں سکشم ہوں جس چیز میں میرے سروس ریشت کی آوشکتا ہو اسے میں کر سکتا ہوں اور میں جانتا ہوں کی میں اسے کر سکتا ہوں آج ایک بہترین دن ہے اور میرے پاس وہ ایسا ہے جس کی مجھے آوشکتا ہے اس لئے میں اسے صحیح ڈن سے اچھی طرح کرنے کا چناؤ کرتا ہوں میں آج آنند اور پریم کے ساتھ جینے کا چناؤ کرتا ہوں میں جانتا ہوں کی یہ ہے مزبر ہے شد پرتشد سب کچھ اس پر نربر کرتا ہے کہ اس کی اور کیسے دیکھتا ہوں اور اس بارے میں کیا کرتا ہوں یہی ویجے ہے اس لئے میں ویجیتا ہوں میں اپنے لکشہ نردہ رکھتا ہوں میں اپنا سنتولن بنائی رکھتا ہوں میں ججکہ نہیں ہوں میں پیچھے نہیں رکا رہتا میں جانتا ہوں کی سنسار آوثروں سے بھرا ہے دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں دیکھیں کہ میں کہاں پہنچ سکتا ہوں دیکھیں کہ میں اپنے آپ کو ہاں کہہ کر کیا کر سکتا ہوں بس دیکھیں کہ آج میں کیا کر سکتا ہوں میں عدبوت ہوں اور آج یہ دکھانے کے لئے بہترین دن ہے جب چیزیں صحیح نہیں ہو تب اوپر اٹھنا ایک اور پیشے کا ادھان لے جو آندھریک پرینڈا کیلئے آتم چرچا کیا اوڈھانا ہوں اپنانے لگا ہے یہ ہے سیلز کا کشتر میں چرچا کر چکا ہوں کہ سیلز سے جڑے لوگوں کو آتم ویس پاس کا ستت رسٹی پونڈ رکھنا ہوتا ہے کیونکہ انہیں کئی بارٹ پکرائے جاتا ہے جب کوئی پرتیس پردی جیتتا ہے تو ہر بار کوئی نہ کوئی ہارتا بھی ہے سیلز پرسن کے مند میں اس کا عارف ہوتا ہے کیت پکری چلی گئی اور اس نقصان کا عارف ہوتا ہے ایسا بھلتا اس لئے سیلز کا کشتری یوگیا اے ان پیشے ور پریرکوں کے لئے سب سے بڑی مانگ بھن کرتا ہے میں سلا دیتا ہوں کہ جو سنگٹن اپنے پرڈیکٹس یا سیواؤں کو پیش کرنے اور بیشنے کے لئے سیلز پرسن پر نگبر ہے وہ اپنے موجودہ پرسکشن کارکرموں میں آتم چرچہ کا پرسکشن شامل کر دیں یہ قدم بہت آسان ہے لیکن اس کے پرینام بہت گہرے ہو سکتے ہیں یا دی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پربند نتوہ پکری کے پیسے میں نئے ہو پھر بھی جانتے ہوں گی کہ ہم میں سے پردیک اپنے ویسک جیون کے لگوگ پرتی دن اپنے آپ کو یا اپنے ویچاروں کو بیستہ ہے یدی آپ پرپندن یا سیل کے کسی پت پر ہو تو آتم چرچہ کے پہلے ادھان کو دھیان سے پڑیں یدی آپ پیشے ویر بکری شیطر میں نئے ہو تو دھیان دیں کہ بکری والی آتم چرچہ کا کتنا بڑا حصہ آپ کے جیون کے ان پرستیتیوں پر سمان روپ سے لگو ہوتا ہے جب آپ کسی دوسرے ویپٹی کو پرباویت یا راجی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہے آپ کے ویچار کو سویکار کر لے یا وہ ہے کام کر دے جو آپ اس سے کروانا چاہتے ہیں بکری سے سمبندیت بہارہ ہے کشیطر ہوتے ہیں جن میں سے پرتیک کی اپنی الگ آتم چرچہ ہوتی ہے انوے سے ویشے شامل ہوتے ہیں پروسپیکٹنگ پرستیتی دینا مانسک روپ سے آپتیوں سے ابرنا فالو ترو اور نراشتہ جنک پریشتیوں میں بھی اپنے منوبل کو بنائی رکھتا اس ادارن میں میں کئی کشیطروں کو ملا دوں گا اور آپ کو بکری کے لیے آتم چرچہ کے پرمک نمونے ہی دکھاؤں گا میں ساپ من اور ویسیسٹ یوزنہ کے ساتھ پرتی دن کا عرب کرتا ہوں تاکہ اپنے سمیں اور پریاس سے ادکتہ ملاب اٹھا سکوں میں اپنی یوزنہ کا انوصران کرتا ہوں اور اپنے لکشوں تک پہنچ جاتا ہوں میرا ساتیک ورنر ان شبدوں کے دوارہ کیا جاتا ہے پیشے ور پریشرمی یوگیہ اورزاوان اتساہی یوستی سنکلموان اور بہت سفل میں دوسروں کو اپنے درشتی کون پر سہمت کرنے میں سیدھاست ہوں ایسا اس لیے ہے کیونکہ میں سب سے پہلے اور صدا سامنے والے کا درشتی کون پہچانتا وے سمجھتا ہوں جس کے سمک میں اپنے ویچار پرڈیکٹ یا سیوہ پرستود کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کی کیسے سنا جاتا ہے اور میں پوری طرح سنتا ہوں میں نے نیک اول کہے جانے والے شبد سننا سکھا ہے بلکہ ان کے پیچھے کے ان کہے ویچاروں کو سننا بھی سیکھ لیا ہے میں صدا تیار رہتا ہوں میں صحیح کام کرنے کے لیے سمجھ دیتا ہوں میں جو بھی کام کرتا ہوں اس کے لیے تیار آتم ویسواسی آسوست اور سفل رہتا ہوں میں ہمیشہ اپنے کاریہ کے بیرونوں پر دھیان لیتا ہوں میں بیچنے کے بیرونوں کا آنند لیتا ہوں اور مجھ میں صدا سمیہ پر دکھا پورے دھیان کے ساتھ ان پر دھیان دینے کی پرورتی ہے میں اپنے آپ کو اوپر رکھتا ہوں میں جانتا ہوں کہ اچھی سیل پرستوتیوں کا عادت ہے اپنے آپ کو اوپر اور جوان اور نینتنمیر بنائی رکھنا میں بالکل احسائی ہوں اور میری سیل پرستوتیاں صدا پیشے وقت تتا پرباوشالی ہوتی ہے میں کبھی کسی سمجھے کا سامنا کرنے یا کسی پرکار کی سیل سکول سے کتراتا نہیں ہوں میں کام میں جھتا رہتا ہوں اور اس لیے جیتا ہوں میں جسے اتپن کرتا ہوں اس کی بکری کرنے کا عدی کاری ہوں میں جانتا ہوں کہ بکری میں سفلتا اونے آپ کو سمرک اتپادک اون وقتی ماننے سے آرام ہوتی ہے جیسا کی میں ہوں میں ہمیشہ سنجیدہ اور اماندہ رہتا ہوں میں مانتا ہوں کہ بکری کرنے میں بکری کرنے میں وشواس یوگیتہ اور سنکلپ سے ہی اپلپ دی پرابطہ ہوتی ہے میں اکثر بینہ جزک کے اورڑر مانگتا ہوں پرتیکھریداری کے سنکیت پر میں اورڑر مانگتا ہوں اور بکری پوری کر دیتا ہوں نہ سننے سے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوتی نہ شب سن کر تو میرا سنکلپ دوگنا ہو جاتا ہے اور میرا سکارات میں کچھ ساپ بڑھ جاتا ہے یدی تکنیکی یوگیتہیں سمال ہو تو اوپر بتائی گئے سنکشفت آتم ندیسوں والا سیلز پرسن کسی بھی سیلز سنگٹن کے سفل لوگوں کی سوچی میں بینا کسی سندے کے اونچے استان پر ہوگا عطیق میں کئی سیلز پرسن کے ساتھ کام کرتے سمیں میں نے پرائے اس کی ویپریت آتم چرچہ ہی سنی ہے ہماری عطیق کی پروگرامنگ کے کارن شکایتوں بہانوں اور شنکاؤں کی پورانی آتم چرچہ کے پریوگ میں فیصلنا بہت آسان ہوتا ہے ایسے سارے کارن ہیں جو سبھلتا اور کم اپلوپدی کا دوست کسی دوسرے وقتی یا چیز ادھارن کے طور پر سیلز مینجر کمپنی کمیشن کا تنتر یا پرکس پردہ پر منڈنے کے لیے عوشت پھٹے ہیں آتم ویسواس کی چنگاری کو سنکانے کی اپکشا ہنیک سیلز پرسن ہم میں سے کئی لوگوں کے کریئر کی طرح دن کی سمشہوں کو سلجھانے کے لیے وہے کاریہ نہیں کرتے جو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے کلم اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو پریدت کرنے کی اچھ اتبادک گتیویدی میں سلنگن ہونے کے لیے کچھ منٹ بتانے کی اپکشا ہم کام سے مو مور لیتے ہیں اور کوفی کنے چلے جاتے ہیں پرکاش جو کبھی ایس سپل نہیں ہوتا ہم اپنے آپ کو پریدت کرنا سیکھ سکتے ہیں ہم سوہچلت کرمٹ اور سپل بننا سیکھ سکتے ہیں اس میں اتنے کم سمیں اور پرشکشن کی عوشتہ ہوتی ہے جتنی کسی انہیں پریدت وکاس میں نہیں لگتی ہمیں تو کیولارم کرنے کی عوشتہ ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا اندرک سورو اور ہمارا وہ ہے حصہ جو پرابت کرنا چاہتا ہے جلدی ہی ان نئے نیتے سوک پرکام کرنے لگتا ہے جو ہم اسے دیتے ہیں ہم میں سے پرتیک کا ایک اندرونی حصہ پردکشا کر رہا ہے کہ ہم اسے بتائیں آگے بڑھنا اور پرابت کرنا صحیح ہے یہ ہے آرم سے ہی ایسا کرنا چاہتا تھا اسے تو کچھ نئے شبدوں کی عوشتہ تھی ہم سبی کے بھیتر ایک مہا مانو سویا ہوا ہے یہ ہے اس پرکاس کو پوز رہا ہے جو کبھی ایسا پل نہیں ہوتا وہ ہے پرینہ جو بھیتر سے آتی ہے یدی ہم اسے پرتی دن بلکل صحیح ڈن سے پوشن دیں تو یہ ہے ہمارا ایک ایسا مہان حصہ بن جائے گا جو ہمارے ڈر کو جیت لے گا راکششوں کو مار ڈالے گا اور ہمیں ویجے شریح کی اوٹ لے جائے گا یہ ہے انکہی شکٹیوں والا جادوی جنہ ہے جو بڑی عدیرتہ پوروک اپنی مکتی کی پرتکشہ کر رہا ہے یہ ہے ہم میں سے پرتک کانیواری ہے کہ ان پونتا چانے والا حصہ ہے یہ ہے لمبے سمیسے ہمارے ندیسوں کی راہ دیکھ رہا ہے آگے بڑھیں اپنے آپ کو صحیح ندیس دیں اپنے آپ کو آنترک کیاترہ پر لے جائیں مہامانوں کی بیڑیاں کھولیں اور کل پرتکالی سے جگہ دیں دھنی آباد ہندی آوڈیو بک ڈوٹ کوم آئیے چلتے ہیں ادھیائی بیس کی اور جو ہے پریشتی تی جنہ آتم چرچہ آپ کا دن شب ہو کیا کہیں جب سمیسے بات کریں ہندی آوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائی بیس پریشتی تی جنہ آتم چرچہ اس ادھیائے میں ڈینک جیون کے لیے آتم چرچہ کی اتیانسرل پرانتو بہت پروہوی تقنیک بتائی جا رہی ہے یہ اتنی آسان ہے کہ اسی کارن سے ہم اس پر گوھ کرنا بہت جاتے ہیں یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس پر کوئی بھی کام کر سکتا ہے بسرتے وہیں ایسا کرنے کا نینے لے لے یہ کوئی ایسی تقنیک نہیں ہے جسے سیکھنے کے لیے بہت ادھیان کی آوشکتہ ہے اسے کرنے کے لیے تو آپ کو اس بارے میں جاگ رکھ ہونا ہے اور اس پر کام کرنا ہے حالانکہ یہ بات سہی ہے کہ آپ اس کا جتنا آدھی کا ادھیاس کرتے ہیں یہ اتنے ہی بہتر ڈھنسی اور بھاوشالی شد ہوتی ہے لیکن یہ ہے نہ بھولیں کہ جب آپ نے اس کا پہلی بار پریوک کریں گے تب بھی یہ ہے آپ کے لیے پرواوشالی شد ہوگی مجھے سویکار کرنا ہوگا کہ جب میں نے پہلی بار پرشتی تھی جنہ آتم چرچہ کے پریوک کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ اتنے سپسٹ اور سرل چیز اتنے ادھی پرواوشالی کیسے ہو سکتی ہیں سوے ساہیتہ کی کئی بھن بھن تکنیکوں کا ادھین کرنے اور اولوگن کرنے کے کارن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ادھکتر پرواوشالی تکنیکیں سدا ہی بہت سرل اور سپسٹ ہوتی ہیں پرشتی تھی جنہ آتم چرچہ بلکل ایسی ہی ہے یدی اس پرکار کی آتم چرچہ اتنی سرل اور ملیوان ہے تو میرا آگرہ ہے کہ آپ اسے سویں آجما کر دیکھیں اسے ایک دن کے لئے آجمائیں پھر ایک سبتہ تک اور پھر پورے مہینے تب تک آپ کو پرشتی تھی جنہ آتم چرچہ کے پریوک کی عادت پڑ جائے گی اور یہ ہے آپ کو مہتوہین یا ہاشیاسپد روپ سے سرل نہیں لگے گی یہ ہے آپ کے ویکٹیگت بکاس اور سپلتہ میں آپ کی کٹر سمرتک بن جائے گی اب پرشن یہ ہے کہ وہے سال کنجی کونسی ہے جس کے بارے میں یہ ہے دھوا کیا جاتا ہے کہ وہے اتنے بڑے کھجانے کا تعلہ کھون دے گی تورنت سامج جس سے استعفت کرنا پرشتی تھی جنہ آتم چرچہ واسطوں میں آتم چرچہ کے ان پرکاروں سے بھن ہے جن کے بارے میں ہم نے پچھلے کچھ حدیائیوں میں بات کی ہے انتر یہ ہے انتر یہ ہے کہ پرنام پانے کے لیے اس میں آتم چرچہ کی کسی پٹ کتا کی عوشتہ نہیں پڑتی یہ ہے ایک چھن میں ہی ہو سکتی ہے اسے جوز سے بول کر بھی کیا جا سکتا ہے اور بون رہ کر بھی یہ ہے ایک اکیلا ویچار ہو سکتا ہے یا اس میں کچھ اچھی طرح چونے گئے شبدوں کا پریوب بھی کیا جا سکتا ہے پریستیتی جن نے آتم چرچہ سکار آتمک آتم چرچہ کے انے روپوں سے بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں ورطمان کال میں کہے جانے کا بندن نہیں ہوتا یہ ہے اسی سمیں آج کسی سمجھے سے نپٹ رہی ہوتی ہے اس کا پہلا عدیش ہے اپنی نئی درک کا لنانترک تصویر بنانے کی کوشش کرنا نہیں ہوتا اس کا مون کام تو آج سے آج ہی نپٹنا ہوتا ہے اس لیے جب آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں آج میں اس کام کا آنند لینے والا ہوں تو آپ ورطمان سے تیزے نپٹنے کے لیے پہوشیہ کال کے باقیہ کا پیوک کر رہے ہوتے ہیں آتم چرچہ کے انے پرکاروں کی طرح ہی پریستیتی جن نے آتم چرچہ بھی تاتکالی کروپ سے آپ کے درشتی کون کو بہتر بنا سکتی ہے کسی بوری عادت پر ویجے دلا سکتی ہے کسی سمشہ کو سلجھانے یا لکشہ تک پہنچنے میں سہائیتات کر سکتی ہے یا آپ کو کچھ بہتر کرنے کے لیے پریدت کر سکتی ہے لیکن یہ ہے اس کام کو ایک الگ دنگ سے کرتی ہے پریستیتی جن نے آتم چرچہ کا پریوگ اس سمیہ کیا جاتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی ایسی ستیتی آ جائے جس میں رہنا آپ کو پسند نہ ہو یا جب آپ کے سامنے کوئی اے پرتیاسی تاؤسر آ جائے جس پر تتکال دھیان دینے کی آوشتہ ہو عادیتر معاملوں میں اس پرکار کی آتم چرچہ کا پریوگ ایسی الپ کا لن پریستیتی سے اوبرنے کے لیے کیا جاتا ہے جو آقسمی کروپ سے سامنے آگئی ہو یہاں میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں آپ کاریس تل پر ہیں اور فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے یہ کسی ایسے وقتی کا فون ہے جس سے بات کرنا آپ ٹالتے آ رہے ہیں پر آپ جانتے ہیں کہ فون سن لینا چاہیے آپ یہ کام نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس سمشہ سے دیر سویر نبٹنا ہی پڑے گا آپ کے پاس اس وقتی سے اسی سمیہ بات کرنے یا باتچیت کو کسی دوسرے سمیہ تک ٹالنے کا پکلپ ہوتا ہے لیکن زب تک شاید سمشہ دکچٹل ہو جائے گی اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں یہ ہے پوری طرح آپ پر نبٹنا ہے فون سننا یا اسے ٹال دینا پوری طرح آپ پر نبٹنا ہے ایسے سمیہ پر صحیح آتم سچا کے کچھ شب صحیح کام کرنے میں آپ کی صحیح تاک کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں اوہ نہیں دوبارہ ویہویتی نہیں اس سے کہہ دو کہ میں اسے بعد میں فون کروں گا اس کی اپیکشہ آپ آتم ترچہ کا پریوب کر کے سمشہ کو وہیں اسی سمیہ سلجا سکتے ہیں مجھے سمشہیں سلجانا پسند ہیں میں ہمیشہ سمشہوں سے نبٹا ہوں اور ان سے کبھی بستا نہیں ہوں میں یہ فون سنوں گا اور سمشہ سے سیدھے نکٹوں گا اس معاملے میں آتم چچا کے ان چند واقعوں کو بولنے میں پانچے سیکنڈ ہی لگتے ہیں لیکن ایسا کر کے آپ کئی گھٹوں کے آنے والے کل سے بچ سکتے ہیں اس پرکار صحیح کاریہ کرنے کا وشواس کر کے آپ نے نئے کئول اپنا سمیں بچا لیا ہے بلکہ ایک ایسا کام بھی کر دیا ہے جو آپ کے لئے انیے کام سے کئی ادھک مہتوپونڈ ہے اس سے آپ کی ویکتگت وشواسنیت آمی بھرتی ہوتی ہے اور آتم وشواس کے آپ کے ریپورٹ کارٹ پر ایک چھوٹا سا لیکن مہتوپونڈ گولڈ سٹار بڑھا دیا جاتا ہے مجھے پرائے لگتا ہے کہ پرشتی تیجنی آتم چرچہ یعنی آتم چرچہ کا یہ ہے سب سے سرل دکھنے والا روح کئی بار سروہ دکھ ملیوان ہے یدی آپ اپنے جیبن کو سہی کرنے اور کئی انیے مہتوپون مائنوں میں سوئے کو بہتر بنانے کے لئے آتم چرچہ کے دوسرے پرکاروں کو ابھیاس کر رہے ہو تو پرشتی تیجنی آتم چرچہ کا پریوگ دوسری آتم چرچہ کے پریوگ کا سوئے چلیت سہے اتفاد بن جاتا ہے لیکن جب تک آپ آتم چرچہ کے اس ویشیش پرکار کے بارے میں جاگ رکھنے ہو تب تک آپ یہ نہیں پہچان سکتے کہ اس کا پریوگ کرنا کتنا آسان ہے اور اس سے آپ کا کتنا بھلا ہو سکتا ہے تناؤ کے رسائن ہم اپنے آپ کو کتنا تناؤ دیتے ہیں ہم اپنے آپ کو کون کون سی نکار آتمک بھاؤنائی جھیلنے کے لئے بھی بس کرتے ہیں مستشک شود کرتا ہوں نے اس بارے میں بہت گیان پرابت کر لیا ہے کہ کیول ایک دو منٹ کے نکار آتمک بھاؤنائی جھیلنے تناؤ کے کارن ہمارا مستش کون سے سو بھاوے کا رسائن ہمارے شرید میں پروائید کرنے لگتا ہے اور ان کا کیا پروائید ہوتا ہے جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کرود چنتہ نکار آتمک تناؤ اور کونٹھا کے کیول کچھ منٹ ہمارے شرید میں رسائنوں کی ہانکارکستر کو گھنٹوں تک بڑھا سکتے ہیں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو بے کابو ہونے کی انومتی کیوں دیتے ہیں ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے سوچا تھا کہ اس پرکار رہنا ٹھیک ہے بڑے ہوتے سمیں ہم نے اے پریپگو تاکہ انتیم اوشیش کو پوری طرح سے نہیں مٹایا تھا ہم نے اپنے بچپن کی کچھ نکار آتمک ویوہار شیلیوں کو اپنے ساتھ بنائی رکھا تاکہ جب چیزیں ہمارے من چاہے دھنگ سے نئے ہو تو ہم انہیں دوبارہ لا سکیں ویوہ سائیوں میں میں نے پرائے کچھ سنتولت لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے پل بھر کے لیے اپنے بھگڑی مانی کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا کیونکہ انہیں اپنا جیون اس سمیں ویسا نہیں لگ رہا تھا جیسا وہ اسے دیکھنا چاہتے تھے ہم سب ہی بہت مانویہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں کوئی نہیں روپتا کی ہم اتکا دکھا مانویہ کمجوریوں سے اوبر کر بیڑ سے اوپر اوڑ جائیں یدی آپ کے آس پاس کے لوگ ستھیتیوں اور پریورکنوں سے نینتریت ہونے کا چناؤ کرتے ہیں تو شاید آپ اس بارے میں ادھک کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ اپنے بارے میں کچھ اوشیک کر سکتے ہیں آپ اپنے سامنے کی پرتیک ستھیتی پرتیک اس اے پرتیاست پریستیتی سے کیسے نبڑتے ہیں ہم سبھی کے پاس درزنوں چیزیں ہیں ہمارے کام میں ہمارے ویکٹیگر جیون میں گھر پر سکول میں اپنے دوستوں کے ساتھ ان نیموں کے ساتھ جن کے انوروپ ہم جیتے ہیں ہمیں نینتریت کرنے والے ویکٹیوں کے ساتھ اپنا سامنے بیتیت کرنے کے دھنگ کے ساتھ یعنی اپنے بارے میں پرتیک چیز جسے ہم بدلنا چاہتے ہیں چیتن کریائیں اور این نینتریت پرتیک کریائیں ہم ان چیزوں پر کیسے پرتیکریا کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ ہے ہمارے سوروک کے ویکٹک احساس اور ہمارے مند تتہاسویں کا پربندن اس پرکار کرنے کی ہماری یوگیتہ اور شانتی کے ساتھ سکھر پر رکھے ہمارے آتم نینترن کی سب سے سچی پریقشہ ہوتی ہے یہ ہے پریپکوطہ کا بھاگ ہے یہی ہے پرتیدن اپنے لیے اترتائی تو لینا اور جینا میں پرائے ہیران ہوتا ہوں کہ کتنے لوگ لگاتات ان چیزوں کو لے کر شکایت کرتے رہتے ہیں جن کے بارے میں وہ کچھ نہیں کر سکتے ہم پرائے کسی نے کسی کو موسم جیسی پوری ترینینترن سے باہر کی چیز کی شکایت کرتے سنتے ہیں ہم سبھی کسی نے کسی کو جانتے ہوں گے جو بارش یا بادلوں برے آسمان کے کارا اپنا پورا دن برباد کر لیتا ہے موسم بلکل وہی کرتا ہے جو وہے کرنا چاہتا ہے سب سے بلند شکایت بھی اسے نہیں بگل سکتی ہمارے نینترن کے باہر کی کسی چیز کے بارے میں شکایت کرنا نیکیول مرکتا ہے بلکہ شکایت کرنے میں ہم جن نکاراتمک آتم ترچہ کا پڑیوک کرتے ہیں اس کا اس بات پر سیدھا پرواؤ ہوتا ہے کہ ہم مانسک اور شارعرک روپ سے اس دن کیسے کاریا کرتے ہیں پرائے ستھی کی واسطویتہ کو پہچاننا کہیں ادھیک آسان اور سوست ڈھنگ ہے یہ کہیں ادھیک آسان ہوتا ہے کہ ہم اسے سوکار کرنے اور اس کا آنند لینے کے لیے آتم ترچہ کا پریوک کریں بارش تو ویسے بھی ہوگی ہی اسے بھند درشتی کون سے دیکھنے کا پریاس کریں اپنے آپ کو آتم سچا کے کچھ ایسے شبر دیں جو کم سے کم اس دن آپ کی اور چیتن اور چیتن من کو بھند درشتی کون سے پریسٹیوں کو دیکھنے کے لیے ندھے سک کریں آج بارش ہو رہی ہے اور یہ ہے میرے لیے اچھا ہے میرا دن بہترین ہونے والا ہے اور تھوڑی سی بارش مجھے روک نہیں سکتی اس بارے میں چکچی اور ویگینک پر مان بڑھتے جا رہے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اچھا درشتی کون رکھنے جیسی آسان چیز کیول ایک اچھا بیچار ہی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی کہیں ادھک شکتی سالی ہے ہم برسوں سے جانتے ہیں کہ مانچکتہ اچھی رہنے پر چیزیں ہمارے لیے ادھک اچھی طرح کام کرتی ہیں لیکن اب ہم یہ ہے بھی جانتے ہیں کہ مانچکتہ جیسی سامانی چیز ایک مانچک اور جیو ایگینک چین رییکشن میں اپنی بھومی کا نبھاتی ہے جس میں اس بات کا پرتیک پہلو شامل ہوتا ہے کہ ہم اپنے پورے جیوان میں اور ہر کشن کیا ہے اور کون ہے نیورو سائنس کے کشتر میں ہوگے شوط سے پتا چلتا ہے کہ ویچار منودسائیں درشتی کون اور کریائیں آدھی ہماری مانچک اور شریرک کیمیسٹری میں ہمارے انومان سے کہیں ادھک مہتوپون بھومی کا نبھاتی ہے ویگینک شود کے اس کشتر کے لاپراپٹ کرنے والوں نکھے لیے یعنی ہمارے لیے نسکرس آسرے جنگ ہو سکتے ہیں کچھ آقسمیک ویچار ہماری کلپنا سے کہیں ادھک مہتوپون ہے ہمارا جیو ویگینک پریویش ہماری شریرک سرنچنہ اور سواستے ہماری مانسی کا بستہ کو پرباویت کرتے ہیں ہمارا آنترک جیو ویگینک پریویش جتنی بہتر ستیتی میں ہوتا ہے ہم اتنا ہی بہتر سوستے ہیں اور کاریہ کرتے ہیں پرانتو اس کا ویپریت بھی سکتے ہیں ہم جتنے اتفادک ڈھنگ سے سوستے ہیں ہم اپنے آپ کو بہاون آتمک ایوم شریرک درستی سے اتنے ہی ادھک سکار آتمک ڈھنگ سے پرباویت کرتے ہیں پریستیتی چکر ادھارن کے لیے آپ کا دن اچھا ویتیت ہونے والا ہے اپنے آپ کو یہ بتانے سے آپ کو نیک اول مانسک روپ سے ویسواس کرنے میں ساہتہ ملتی ہے بلکہ مستسک کے راشائنک ٹریگرز بھی سکریہ ہو جاتے ہیں جو آپ کی مانسک عوستہ کو پرباویت کرتے ہیں آپ کے شریر پر پرباویت ڈالتے ہیں اور اس بات پر بھی پرباویت ڈالتے ہیں بہون آتمک پرتکریا شارعرک پرتکریا ویچار عادی یہ ہے سمیہ پورا ہونے والا چکر ہے اس لیے صوبہ صوبہ ہونے والی کوئی نکار آتمک گھٹنا ایسی پرتکریا اتپن کر سکتی ہے جسے یدی نے روکا جائے تو یہ ہے دن بر میں ہونے والی پرتک چیز کو پرباویت کر سکتی ہے یہ ہے ہماری ارزہ ہمارے اپسا ہمارے شکتی اور ہمارے منوبل کو بھی پرباویت کر سکتی ہے اس سے یہ ہے نسکس نکلتا ہے کہ یدی آپ کسی ایک گھٹنا کو نکار آتمک چکر کا پہلا قدم اتپن کرنے کی انومتی دے دیں تو آپ کسی دوسرے دن کو بگڑتے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے نکار آتمک چکر کسی سمشیہ یا گھٹنا دوارا اتپن نہیں ہوتا ہاں ایسا دیکھتا آوشیہ ہے یہ ہے چکر اس بات سے آرم ہوتا ہے کہ آپ آپ سمشیہ پر کیسی پرتکریا کرتے ہیں اس لیے دینک جیون کی سامان یا چڑھانے والی گھٹنا ہو یا ان چیزوں کے بارے میں جن کے سبند میں آپ کچھ نہیں کر سکتے شکایت کرنا یا ہاتاش ہونا شارعرک یا مانسک روپ سے ویوارک نہیں ہے اس کی اپیکشہ آپ کچھ ہی پلوں میں ان کے بارے میں اپنا احساس بدل سکتے ہیں نکار آتمک چکر کی اپیکشہ آپ جب چاہیں ایک سکاراتمک چکر اوتپن کر سکتے ہیں ہم میں سے ادھکتر لوگوں کے لیے سکاراتمک چکر بنانا دن کو اچھی طرح اویعتید کرنے کا کہیں ادھک آنندہ ایک طریقہ ہے ہم سبھی ایسے لوگوں سے بھی مل چکے ہیں جو دکھی ہونے پر بھی آنندت دکھائی دیتے ہیں چاہے ان کے لیے چیزیں کتنی بھی اچھی دکھ رہی ہو وہ دکھی محسوس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کھوز ہی لے نہیں ہم اچھا محسوس کرنا چاہتے ہیں ہم اے پرسند ہونے کی اپیکشہ پرسند رہنا چاہتے ہیں ہم بورے کی اپیکشہ اچھا انوہو کرنا چاہتے ہیں اور سچائی یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی سمیں اپنی اچھا انوہو ساتھ پرسندہ آتوا اے پرسندہ انوہو کر سکتا ہے نیانترن میں یا نیانترن کے باہر انوہو کر سکتا ہے آپ کی آنترک آتم چرچہ آنے والی پرٹیک ستھیتی کا زادوی سمادان نہیں ہے لیکن یہ ہے ادھک واسطوک اور پرباوی ڈن سے آپ کو انیانترن میں رکھ سکتی ہے تتاستیتی سے نپٹنے کے انومتی دے سکتی ہے ہمیں یہ ہے آشا نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے چہرے پر پورے دن مسکان بنی رہتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم ابھی تھوڑا آدھک مسکرا کر جیون کو کہیں ادھک بہتر بنا سکتے ہیں سروس ریسٹ سے کم کو سروس ریسٹ بنانا کئی بار ہمارے سامنے اس استطیعتی ہے جو بہت سامانیہ ہوتی ہے لیکن ان میں پرمالند نہیں بھرا ہوتا یدی آپ کبھی اپنے کسی بچے کو رات کے گیارہ بجے آپ آتھکال ان ککش میں لے گئے ہو اور تین گھنٹے بعد اسے سولہ ٹانکے لگے ہو تتا آپ کے بینک اکاؤنٹ سے کئی سو ڈولر کم ہو گئے ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یدی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو کلپ نہ کریں کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا بھلے ہی چوٹ کمبھیر نہیں ہو لیکن آپ چنتی توشیہ ہوگی جب بچہ چوٹ کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا ہوگا تو آپ جو بھی کام کر رہے تھے اس میں تتکال ویودان پڑا ہوگا اور آپ نے شاید آپ آتھکال ان ککش کے پرتیکشہ ہول میں ایک دو گھنٹے پرتیکشہ بھی کی ہوگی یہ ہے کسی سندت دن کا درشانت تو نہیں ہوگا یدی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تو آپ کیسا نباؤ کرتے اس بات کی ادھک سمباؤنا ہے کہ اس سمیں آپ کی بھاونائی پروز چنتہ اور بشد تناؤ کے مدیر رہی ہوتی اس سمیں آپ اپنے آپ سے جو کہتے ہیں وہ ہے آپ کی مان ستہ کو پرماؤویت کرتا ہے آپ اس ستہ کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی کتنی اچھی طرح سمبالتے ہیں آپ کا بیٹا کتنی زلدی سواستے لاب کرتا ہے یہ ہے ڈاکٹر یا آپ کے پروتسان کے شبدوں پر نرور کرتا ہے آپ کتنے ٹھیک رہتے ہیں یہ ہے پوری طرح آپ پر نرور کرتا ہے یدی آپ نیندر میں رہنے کا نینے لیتے ہیں تو اپنے آپ سے بھی سہی ڈھنگ سے بات کریں گے تتکال سیدھے یتھارتوادی اور سکاراتمک ڈھنگ سے پریشتیتی جننے آتم چرچہ آپ سے یہ ہے آشا نہیں کرتی کہ آپ پرتیک بریشتیتی کو تورنت اچھی شتیتی میں پدل دیں یہ ہے تو آپ چیتن روپ سے کسی بھی شتیتی میں سروس رشت سمبالنا پردان کرتی ہے یہ ہے آپ کو نیندرن میں رکھتی ہے اور آنے والے کسی بھی شتی میں آپ کو سروس رشت ستر پر کاریہ کرنے کی انمتی دیتی ہے کیا آپ کبھی اب کیلے کار چلا کر جا رہے تھے اور آپ کا ٹائر پنچر ہو گیا میں شرط لگاتا ہوں کہ اس کے بعد جو آتم چرچہ ہوتی ہے وہ ہے پرائز سروس رشت نہیں ہو سکتی یدی آپ کے پاس آتیر ایک ٹائر ہے اور آپ اسے بدل سکتے ہیں تو آپ کار ایک اور کھڑی کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں اور ٹائر کو کھینچ کر جمین پر اٹھرتے ہیں پھر جیک کھوزتے ہیں اور کسی چھپوئی جگہ سے اسے نکالتے ہیں کار کو جیک پر چڑھاتے ہیں نٹ کھولتے ہیں اور پہیوں سے نٹ کھولنے کے لیے شاریرک ویہ شابدک دونوں دنگ سے جوزتے ہیں پہیے لگاتے ہیں نٹ کستے ہیں اور کار میں بیٹھ کر پونے اپنی راہ پر چل پڑتے ہیں جب آپ کار چلا کر جاتے ہیں تو اپنی پینٹ پوسا یا سوٹ کوٹ پر لگے گندے نشان ساب کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں سنیوگ سے اس گھٹنا کے سمیے آپ ٹائر بدلنے والے کپڑے بھی نہیں پہنے تھے جس پل ٹائر پنچر ہوتا ہے اس کے کچھ سمیے بعد تک شاید لمبے سمیے تک جو آتم چرچہ ہوتی ہے بہی یا تو ہمیں نینترن میں لاتی ہے اور ہمارے منوبل کو بنائی رکھتی ہے عطوہ اس جیسی پرستیتی میں جو ہوتا ہے ارثات ہماری اپنے شبد ہماری اپنے ہی بیچار سمشہ کو اور دکھت بنا دیتے ہیں پرائے جب چیزیں گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو جو شبد ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں وہ سمشہ کو بہتر بنانے یا سلجھانے میں ساہتہ کرنے کی اپیکشہ اسے وکرال کرنے میں ہی سہیوگ کرتے ہیں یدی آپ اس بارے میں سوچیں تو کیا آپ نے سڑک کی ناریے سے ٹائر بدلنے والے کسی ویکتی کو خوشی سے سیٹی بجاتے یا کوئی دھن گھن گناتے یا توہ موسکراتے دیکھا ہے آپ کے دن کو بگاڑنے یا سمارنے والے انتہین اوسر ایسی انیک چیزیں ہیں جو ہمیں وچلت کر سکتی ہیں پرتیدن انتہین بالائیں اور آشنکائیں ہمارے سامنے اپسٹیت ہوتی ہیں جو ہمیں وچلت کر سکتی ہیں کرودیت کر سکتی ہیں یا بھٹکا سکتی ہیں جو دینی کٹنائی ہم میں سے کچھ کے جیون میں ہوتی ہے ان کی سوچی لگوگ انتہین ہے یدی ان میں سے کیول ایک دو ہی آپ کے ساتھ گھٹیت ہو جائیں تو غلط قسم کی آتم چرچہ کر کے آپ بھٹک سکتے ہیں یدی کونٹھا بڑی ہے تو اس سے آپ کا پورا دن بھی پرباد ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کی پرستیتی جنہ آتم چرچہ سے سمجھا نہ بگلے لیکن یدی آوشکتہ پڑھنے پر اس کا پریوک چیتن روپ سے اور ترنت کیا جائے تو اس سے آپ کی پرتکریاں بدل سکتی ہے آپ اس سمجھا پر اس سمیں اور شیز دن کیسے پرتکریاں کرتے ہیں یہ بھی بدل جاتا ہے ان میں سے کچھ ستیتیاں تو اتیند مہتوب کون ہوتی ہے پر تو کچھ تو اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ یہ سمجھنا کٹھن ہوتا ہے کہ وہ ہمیں وچلت کیسے کر سکتی ہیں ان سبھی میں سمان بات یہ ہے ہوتی ہے کہ ہم ان پر ایک جیسی ہی پرتکریاں کرتے ہیں وہ ستیتیاں بحث کنٹھاؤں چنتا تناؤں اور برے دنوں کے کاران بن جاتی ہے اور وہ چھوٹی بڑی کیسے بھی ہو سکتی ہیں ٹوشٹ جل گیا ہوائی جاز لیٹ ہے بوس آپ کو پریشان کر رہا ہے آپ کا بچہ برا ریپورٹ کار لے کر گھر آیا آپ ابھی آدھے ہی نہ آئے تھے کہ گرم پانی ختم ہو گیا آپ کے پری ایٹ ٹی وی کارکرم میں بادہ آگئی آپ کو اوفیس کے لیے دیر ہو گئی اور آپ پہننے کے لیے صحیح کپڑے نہیں کھوز پتے آپ کا پرموشن نہیں ہوا آدھی آدھی جو چیزیں گرور ہوئی ہیں واسطوں میں کیا جو چیزیں گرور ہوئی ہیں کیا وہ واسطوں میں اتنی بری ہیں ہمارے اوچیتن من کے لیے وہ اتنی ہی بری ہوتی ہیں جتنا ہم انہیں مانتے ہیں یا جیسا ہم سویں کو بتاتے ہیں کہ وہ ہیں جب آپ کو پنکتی میں کھڑا ہو کر پرتکشہ کرنے پڑتی ہے تبا ناوشک روپ سے ویچلیت ہونے اور اس پرکار ایک نکاراتمت چکر آرم کرنے کی اپیکشہ اپنے آپ سے کچھ بھن کہنے کا اپھیاس کریں مجھے پنکتی میں کھڑے ہونے سے گھرنا ہے یہ ہے سوچنے کی اپیکشہ اپنی آتم چرچہ کو بزلنا بھی اتنا ہی آسان ہوتا ہے جس سے اپنا درشتی کون بدل لیں یدی آپ کو اس کے کارگر ہونے پر شنکہ ہو تو اگلی بار موقع پڑھنے پر یہ ہے کہہ کر دیکھیں مجھے پنکتی میں کھڑے ہونے میں کوئی کٹھنائی نہیں ہوتی میں یہاں ہوں اور وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے پنکتی میں کھڑے ہونے سے مجھے کوئی تکلیب نہیں ہے اور میں سچمچ ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہوں یہ ہے جیسا ہے ویسا ہی ہے ستھی چاہے جو ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہے آپ کو پسند ہے یا نہیں یدی کوئی ستھی ہے تو وہے وہی ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں کار چلاتے سمیں یا اس میں بیٹھتے سمیں سیٹ بیلٹ باندھنا پسند نہیں ہوتا اس کے لئے وہے ہر سمبھو کارنگین آتے رہتے ہیں کہ انہیں سیٹ بیلٹ کیوں نہیں باندھیں چاہیے اس کارنے سے ہوتے ہیں سیٹ بیلٹ باندھنے سے ان کے پپڑوں پر سلوٹیں آ جاتی ہیں یا وہے بہت ایسائز ہو جاتے ہیں حتوہ وہ یہ کہنے سے بھی نہیں چھوکتے ہیں کہ سیٹ بیلٹ باندھنا کانون تو نہیں ویکلپک ہونا چاہیے آپ گاڑی چلا رہے ہوں تو آپ کے پاس سیٹ بیلٹ باندھنے یا نئے باندھنے کا ویکلپ ہونا چاہیے لیکن یہ دیاب نیم ہوگا انوصرم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سویں کو بتانے کا یہ ویکلپ ہوتا ہے کہ آپ کے حساب سے وہ کتنے جنجٹ کا کام ہے یا ان سے آپ کو جرابی تکلیت نہیں ہوتی وہ دینک شکایتوں کا ویشہ بھی بن سکتے ہیں حتوہ سرکشہ تکنیک سے ادھک بھی کچھ نہیں ہو سکتے اسے دوسرا نکاراتمک ویچار دینے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہوتی جس پرکار پرشتیت جنے آتم سرچہ چھوٹی چھوٹی ایسو ایداؤں کے لیے کارگرسید ہوتی ہے اسی پرکار یہ ہے ادھک مہترکون پرشتیتیوں میں بھی کارگرسید ہوتی ہے ادھارنات یہ ہے آپ کے آمدنی اور پیشے ویروکاس کو سیدھے پرباویت کرتی ہے کورپوریشنز اور کمپنیوں کے ساتھ کام کرتے سمیں میں کمپنی کے پرتیک ستر کے کرمچاریوں کے شکوے شکایتیں سنتا ہوں ان میں سے ادھک کر لو ان چیزوں کو لے کر ہے سنتوز پر کٹ کرتے ہیں جن کے بارے میں وہ کچھ نہیں کر سکتے یا کمپنی کی نیتی کوئی سرکاری نیم یا کسی مینیجر کا کام ہو سکتا ہے جو کسی سامانیہ ویوسائی دنکائی کی حصہ ہوتے ہیں سکاراتم کا آتم چرچہ ویقتی ویوسائی کی اے پریورتنی سچائیوں کو جلد ہی پرکنات سیکھ لیتا ہے وہے نئے کیول ان کا سروس ریشت دوہن کرتا ہے بلکہ وہے کمپنی کو آگے بڑھانے میں بھی ویست ہو جاتا ہے تاکہ اسے کام کرنے کے لیے اچھی جگہ اور اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کا افسر مل سکے کاروباری پرویش میں کئی ورس گزارنے کے بعد میں ایسی کسی خوشتک کے کئی ادھیائی لکھ سکتا ہوں جن میں ہماری نوکری اور کریئر میں ویقتی کر درشتی کون کی باداؤں سے اوپر نہیں تتھا اتپادکتہ بڑھانے میں آتم چرچہ کا پریوب کرنے کی تکنیقوں وے اپائیوں کا جکر ہو جڑا کلپ نہ کریں کی پرتی دندریشتی کون میں چھوٹے چھوٹے پریورتن کرنے سے ہماری نوکری پر کتنا پرواہ پڑ سکتا ہے میں نے کبھی ان چھوٹی بڑی سمشیوں اور پریشانیوں کی سنکھیا کا انمان لگانے کا پریاس نہیں کیا ہے جن کا سامنا کوئی سادھان گکتی ایک مہنے یا ایک ورسے کرتا ہے ان کے بارے میں سوچنے کی عوشکتہ ہی کیا ہے ہمارے پاس اپنی ہی انیک سمشیائیں ہیں آپ کو اندازہ دینے کے لئے یہاں میں نے کچھ ادھارن دیئے ہیں مجھے وشواس ہے اب تک آپ نے اپنے ادھارن بھی سوچ لیے ہوگی راہ میں آڑے آنے والے دن کی کسی بھی بات کے بارے میں سوچیں وہاں پرشتی تھی جن نے آتمچرچہ کا پریوک کرنے کا اوسر ہی ہوگی کبھی کبھی ہمارے آس پاس کے لوگ راجی کرنے والے کسی تکنیک کا پریوک کریں گے تاکہ ہم صحیح دشا میں سوچنے لگے مجھے ایک چالاک دولن کی کہانی یاد آ رہی ہے جو اپنے پتی کی نئی سپورٹس کار میں ڈینٹ لگائی تھی پتی کو کار پر گروہ تھا اور وہے اسے جان سے بھی ادھک پیار کرتا تھا پتنے بھی جانتے تھی کہ پینٹ پر ہلکی سی خرونچ بھی گھر میں بوچال لے آئی گی جب وہے گھر لوٹی تو یہ چیکٹی ہوئی گھر میں گوسی ابھی ابھی میں نے بہت بہیانک درگٹنا کر دی ہے اور تمہاری کار برباد ہو گئی پتی تورن پتنے کی سرکشہ کو لے کر چندت ہو گیا جب پتنے نے روتے روتے اسے بتایا کہ اسے خرونچ تک نہیں آئیے تو پتنے نے راحت کی سانس لی پتنے کی صحت کے چندتا اور کار کو وہے نقصان کے دکھ کے بارے میں سوچتے ہوئے پتنے نے پتنے سے پوچھا کہ کار ابھی کہاں ہے پتنے نے سویں کو شانت کرنے کا پریاس کرتے ہوئے کہاں باہر کھڑی ہے پتی چندت تھا اور ڈرہ ہوا تھا اس نے پتنے کے کندے کو دھیرے سے دبایا اور وہے دونوں باہر گئے تاکہ اس کی نئی چمچماتی کار کے کچھلے ہوئے اسے کو دیکھ سکے جب پتی نے چھوٹا سا ڈینک دیکھا تو اس کا ڈر پرسنتہ کے اولاس میں بدل گیا تھا وہے کہہ اٹھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مجھے تو اس بات کی پرسنتہ ہے کہ تمہیں چھوٹ نہیں لگی ہم اسے ٹھیک کروا سکتے ہیں یہ ہے دیکھو یہ ہے چھوٹا سا ڈینٹ ہی تو ہے یہ ہے تو دیکھتا بھی نہیں ہے اب پتنی گھر میں گستے ہی یہ ایک خوشنا کرتی ہے میں نے ابھی ابھی تمہاری کار میں ڈینٹ لگا دیا ہے تو پتی کی پرتکریا کچھ الگ ہوتی مجھے لگتا ہے کہ تب اس شامون کے آتم چرچہ میں راہت اور دھنیوات کے وشار نہیں ہوتے اس ادھارن میں نئی دولن نے اپنے پتی کو کافی اچھی طرح سمجھ لیا تھا اس نے اپنے پتی کے لیے اس کی آتم چرچہ تیہ کی تھی پرائی ہماری آتم چرچہ اتنی اچھی طرح تیہ نہیں ہوتی ہمیں اپنی آتم چرچہ کھوجنی ہوتی ہے اور اپنی تیخ والسویں کرنی ہوتی ہے یدی پتی کو سکار آتمک آتم چرچہ کی عادت ہوتی اور وہیں اس کا بحیثت ہوتا تو اس کی پتنی سمجھا کے پرتیاد پرتیک سنیتی کا پریوب کر سکتی تھی یہاں مہتوپون بندو یہ ہے کہ اس تیتی کے انسوارا ہماری پرتیکریائیں ہماری مانیتاؤں پر آدھاری تو ہوتی ہے ہم چیتن یا اچیتن روپ سے آتم چرچہ کرتے ہیں بعد میں پتا چلا کہ مدہ فینڈر میں لگا ڈینک نہیں تھا مدہ تو پتی کا ترشتی کون تھا اگلی ستیتی پرتیکریہ کرنے کا اوسر ہے ہم میں سے پرتیک وقتی من ہی من جستیتی کو اپناتا ہے ہمیشہ اسی سے تیہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے پرتیکریہ کرتے ہیں چاہے سامنے آنے والی گھٹنا کیسی بھی ہو یدی ٹریفک میں اٹکنے سے آپ کا بلڈ پریشر اُس حال مارنے لگتا ہے تو کیا یہ ہے صحیح نہیں رہے گا کہ آپ اپنے آپ پر نیترن کریں یدی اتیت میں آپ کو کچھ باتوں پر تناہ ہوتا تھا تو آپ انہیں اپنی راہ میں آنے سے روک سکتے ہیں یدی آپ نے جیون کے بیرونوں کا دھینک جیون کی تو باوی گھٹناوں کو یہ ہے انمتی دے رکھی ہے کہ وہ ناکاراتمک روپ سے آپ کو پرباویت کریں پچھلیت کریں راہ میں بھٹکائیں عطوہ آپ کے دن کو پرباد کریں تو آپ اسے بدل سکتے ہیں اور یہ ہے کام آپ کبھی بھی آرم کر سکتے ہیں یدی پیدا ہوتے سمیں ہم میں سے پرتیک کو اونزہ سے براہ ایک زار دے دیا جاتا اور ہم اس کا پریوگ منسائی ڈنگ سے کر سکتے تو اس میں سے ادکتر لوگ اپنے اونزہ کا پریوگ سارتھک ایون سوست ڈنگ سے کرتے مجھے وشواس ہے کہ ہم ایسا ہی پسند کرتے ہیں یدی آپ اسی سمائی یہ چن سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنی اونزہ بچی ہے آپ اس کا پریوگ کس پر کار کریں تو آپ کیا کرتے ہیں کیا آپ اسے کرون شکایتوں اور جیون کی گون اے سنتوستیوں میں ورک بہا دیتے یا یدی آپ کے پاس اس کی سمیت ماترہ ہی ہوتی تو آپ اس کا پریوگ ساودانی سے کرتے اسے ان ویچاروں اور کاموں میں لگاتے جن سے آپ کو سنتوستی اور منس شانتی مل رہی ہو ہم میں سے پرتیک کو پیدا ہونے والے دن ہی بہے ارزا دے دی لئی تھی جو ہمارے مستسک میں مہتوپون سندنسوں کی قرار دیتے ہیں ایک دن جب ارزا کا زار کھالی ہو جائے گا تو وہ ویچار مل کر ہمارے دوارہ جیون میں کی گئی پرتیک چیز کا سارتک یوک بنائیں گے ہمارے ویچار ہمارے خزانے کے سونے کے سکے ہیں اور ان میں سے پرتیک اپنے آپ میں ملیوان ہے ایسے ویچار ہیں جن کا پریوگ ہم اپنے ڈن سے کر سکتے ہیں جب ہم ان چھوٹے ایو مورجاوان ویچاروں میں سے پرتیک کے اے ویسوسنی مہتو کو پیچھان لیتے ہیں تو ہم انہیں لاپروائی سے کیوں اچھالنا چاہیں گے انہیں برباد کیوں کرنا چاہیں گے اور ان میں سے پرتیک سے ادکتر لاپ کیوں نہیں لینا چاہیں گے اگلی بار جب کسی پرکار کی سمشیہ اتپن ہو تو دھیان کریں کہ اس پر آپ کی پتیکریہ کیسی رہتی ہے یدی آپ اپنے آپ کو پریپک اور سکشم ویقتی مانتے ہیں شویں کو نیندر میں مانتے ہیں تو اپنے ویچاروں کی باغڑور تھام لے ایوال تب ہی نہیں جب یہ ہے آپ کو اچھا لگے اور چیزیں اچھی ترہے ہو جیون کی چھٹکٹ ایچویدہوں کے سامنے ہار مان کر اپنے مستشک کی شکتی کو نشٹ نے کریں اس اوڑزا کا پریوگ کسی اچھی چیز کے لیے کریں اسے صحیح دشا میں موڑیں اسے نیندر کریں ایک آگر کریں تتھا اپنے آپ کو وہ شبد اور دشائیں دیں جو آپ کو نیندر میں رکھتے ہیں یہ ہے کٹھن نہیں ہے اور صدا کیے جانے یوک یہ ہے دھنیاواد ہندی یوڑی یوک ٹوٹکون آئیے چلتے ہیں ادھیائی 21 کی اور جو ہے آرامر کرنا آپ کا دن شب ہو کیا کہیں جب سویں سے بات کریں ہندی یوڑیو بک ٹوٹکون ادھیائی 21 آرامر کرنا میں نے دیکھا ہے کہ آتم چرچہ کے بارے میں سیکھنے اور اس کے پریوگ کو سمجھنے کے بعد لوگ پرائے تین سرینیوں میں پند جاتے ہیں پہلی وے لوگ جو سکریاتہ سے آتم چرچہ کے سدانتوں کا پالن کرنے کی یوڑنا میں جھوٹ جاتے ہیں وے سمرپن اور آشا کے ساتھ آتم چرچہ کی اپنے نئے روک کے پریوگ کی سمباؤناؤں کو ٹھٹولتے ہیں اور اسے اپنے لکشوں امام اپلوڑی کی راہ کا چیتن وے سکریہ حصہ بنا لیتے ہیں دوسرے وے لوگ جو آتم چرچہ کے بنیادی سدانتوں کو سوکھار تو کرتے ہیں پرنطو انہیں اپنے جیون میں کبھی کباری اینیس چٹا ڈنگ سے اتارتے ہیں وے آتم چرچہ کی او دھاناؤں کو لاغو تو کرتے ہیں لیکن انہیں وکسید کرنے کے لیے سکریہ شرم نہیں کرتے اس کی اپیکشہ وے جہاں اپیوب سمجھتے ہیں انہیں لاغو کر کے کام کرنے دیتے ہیں اور تیسرے جو اس بارے میں کچھ بھی نہیں کرتے اور اس سے کوئی لاپ نہیں اٹھاتے یدی آپ پہلی دوسرینیوں میں سے کسی ایک میں ہے تو میں کچھ سوزاؤ دینا چاہوں گا یہ سوزاؤ آتم چرچہ کے ان سدانتوں سے ادھک کم لاپ لینے میں آپ کی سہائیتہ کریں گے لیکن آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو سیکھنا ایک بات ہے اور سیکھی ہوئی چیز پر کام کرنا دوسری بات ہے آئیے مان لیتے ہیں کہ آپ کے مستش کا ایک حصہ یہ ہے چاہتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور اچھ ستر پر پہنچیں پہاری سنسار میں بھی اور اپنے بھی تربی اس استطیق میں آپ آتم چرچہ کی انسار بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اسے ابھی آرم کر سکتے ہیں قدم اٹھانے ہوں گے کچھ پریشم کرنا ہوگا آپ چاہے ان میں سے کسی ایک کو اٹھائیں اتوا سبھی کو پریاس کریں گے تو آپ کو اوشیہ لاب ہوگا کچھ بیوہاری قدم جیسا پہلے کہا گیا ہے یدی آتم وکاس کرنے والی کوئی چیز سرل نہیں ہے تو وہے کارگر بھی نہیں ہوگی میں ان قدموں کو ادھک ادھک سرل اور ویوہارک رکھوں گا کوئی بھی آپ سے ایک دن میں پہاڑ اٹھانے کی امید نہیں کرتا لیکن جو بھی آپ کی چنتہ کرتا ہے وہے آپ سے ہاتھ پر آتھ دھر کر بیٹھنے اور پوچھنے کرنے کی امید بھی نہیں کرتا اس لیے میں کچھ قدم چلنے کا سجھاؤں دوں گا یدی آپ ان میں سے کسی کا بھی انوسرڈ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے پرینام بہت کم تر ہوں گے یدی آپ اپنے سروس ریس پریاس کرتے ہیں اور ویٹیگت ادھک سا تتہ سنکلب بھی اس میں جوڑ دیتے ہیں تو آپ جیون میں نئے اور رومانچہ کا بھی ہن رچ لیں گے آپ نئے دوار کھولیں گے نئے اوسر کھوجیں گے نئے چنوٹیوں کو جیتیں گے اور نئے پروسکار پرابط کریں گے آپ ایسے چیزیں پرابط کریں گے جن کے سبنے بہت کم لوگوں نے دیکھے ہیں آپ ایسے کام کریں گے جو دوسرا کوئی آپ کے لئے کبھی نہیں کر سکتا یدی آپ سفلتا کے ودیارتی رہے ہیں تو یہ شبد آپ کو پریچت لگیں گے وہ گروہوں اور پریرک ویکٹیوں کے وعدوں کی گونج ہوتے ہیں یدی آپ ان کے سسٹم پر چلیں اور ان کی ویجیتہ تقنیکوں کا پریوک کریں تو وہ آپ کو سفلتا کی پرینات پردان کرتے ہیں آتم سرچہ کا پریوک کرنا سیکھنے سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے میں آپ کو کچھ ویوہرک ویچار دوں گا اور آپ انہیں جانچ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سفلتا کی کوئی انتیم پرنالی پردان نہیں کروں گا وہ ہے آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا وہ ہے تو آپ کو اپنے آپ ہی پرابت کرنا ہوتا ہے میں کیول یہ سجاؤ دیتا ہوں کہ آپ اپنے پرسنل مان سے کمپیوٹر کا نیانترن دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے لیں کی بورڈ دوبارہ لے لیں اپنے پروگرامنگ اپنے آپ کریں اپنے چنے ہوئے سانچے میں جیون کو ڈھالیں اور پرناموں کو اس سرکشت گیان کے ساتھ شکار کریں کہ انہیں آپ نے ہی اتپن کیا ہے جب آپ دشائیں بدلنا آرم کرتے ہیں تو جو ویچار آپ اپنے اوچیتن من کو دیتے ہیں ان کے مادیم سے آپ نیانترن اپنے ہاتھ میں لے رہے ہوتے ہیں یدی آپ اس میں جھوٹے رہتے ہیں تو آپ اپنے واسطوک سوروک میں آ جائیں گے کوئی دوسر آپ کے واسطوک سوروک کو آپ سے کبھی نہیں چھین سکے گا آتم نلدیشن کے پربھاؤ پیچھلے کچھ ورسوں میں مجھے بہت سے ایسے ویکتیوں کو جاننے کا اوشر پرابت ہوا ہے جنہوں نے صحیح ڈنگ سے آتم سچا کرنے کا مہتو سیکھا ہے وہ آسری جنک لوگ ہیں ان میں سے کئی کی شروعات چھوٹی رہی ہے لیکن آج ان کا جیون آتم پرتیکشی کرن کے آسری جنک پرناموں کے پرمان ہیں وہ میری جان پہچان کے سب سے سو بھاوک سفل ویکتی بن چکے ہیں کریئر عطوہ جیون میں ان کی بھومی کا جو بھی ہو وہ دوسروں سے ہٹ کر کھڑے دکھائی دیتے ہیں وہ آتم ویشواس کے بارے میں کیول بات نہیں کرتے وہ اسے سنچالت کرتے ہیں انہیں اپنی سفلتہ کا پردرشن کرنے کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے وہ اسے جیتے ہیں وہ پرواہ کرنے کا ناٹک نہیں کرتے وہ واسطوں میں پرواہ کرتے ہیں ان میں سے پرتیک اپنے ڈنگ سے سنسار کو کچھ ادھیک اچھا بنانے میں اپنی بھومی کا نبھا رہا ہے میں نے پرائے سوچا ہے کہ یدی ان جیسے انیہ لوگ بھی ہوتے تو ہم سبھی بہتر ہو جاتے میرے دو بیٹے ہیں اور دونوں ہی بڑے ہو چکے ہیں دونوں نے ہی ویسک ہونے تک ویسا ہی سنگرس کیا جیسا انیہ لوگ کرتے ہیں ان کا سپنا بھی انہی انوان شکتوں پریویشوں اور چینوں سے ہوا اور ان کے نردھارکتہ تو بھی وہی تھے جو ہم میں سے ادھیکتر لوگوں کے بھوشے کی دیسا کو تیہ کرتے ہیں لیکن وہ میری جان پیسان کی دو بہترین انسان ہیں جن سے میں کبھی ملا ہوں میں یہ بات ابھی باوک ہونے کے گروہ سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہے تو ہم سبھی کرتے ہیں لیکن میں نے دھیان پوروک دیکھا ہے کہ ان میں کچھ تو ایسا دارن ہے وہ بے حد بدھی مان جاگ روک اور پروہ کرنے والے انسان ہیں پھلے ہی ان کا میرے ساتھ کسی پرکار کا سبند نہیں ہو لیکن میں ان سے پہچان کرنا پسند کرتا وہ اپنے دل کی باتو جاگر کرتے ہیں اپنے درستی کون پر آڈگ رہتے ہیں اور آنت تک اپنے سممان کی رکشہ کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کے رہنے سے سنسار پہلے سے اچھا ہے میں نے یہ سوچنے کا پریاس کیا کہ ان میں وہ ہے کون سا میتو پونگون ہے جو میں اپنے بچپن میں سیکھنا پسند کرتا میں نے ان میں کیول ایک ہی چیز دیکھی انہوں نے سیکھا تھا کہ آتم چرچہ کیسے کرنی چاہیے میں نے سادھارن ویکٹی کو ایک نئی جاگرکتہ میں پل بڑھ کر تیزس ہوئی کہ ان شاندار انسان پر نکاس سے جنہ کائے کل پہ ہوتے دیکھا ہے میں نے ادا سنتا کے کھیل سے آتم اسواس کے پنکھ نکلتے دیکھے ہیں میں ان لوگوں کو جان کر گوروانمیت ہوں جنہوں نے اپنے روپ کا اتنا شکتی سالی وکاس کر لیا کہ ان کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے پریابت بچ گیا اور وہ جیون بھر دوسروں کو دینے کے لیے ہی چیویت رہے میں ان میں سے کچھ سے کبھی نہیں ملا لیکن میں انہیں جانتا ہوں وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر ویجے پرابت کی انہوں نے اپنے ویتر پریڑنا کا ٹوٹ بندار وکشت کر لیا اور صحیح لکشے پر نشانہ لگیا وہ ستیہ کو جان چکے ہیں وہ اپنے واسطوک شروع کو پہچان چکے ہیں وہ اپنے آستیتوں کے ادشے اور یہاں رہنے کے کارن کو چان چکے ہیں وہ اپنے آپ سے پرامرش کرتے ہیں اور اپنی باتیں سنتے ہیں وہ اس آسا کا حصہ ہے جو ہم میں سے پرتیک میں ہے واسطو میں وہ ہی سفل انسان ہیں کیا ان میں سے کوئی ہم لوگوں سے بھی نہیں ہے میں ایسا نہیں مانتا انہوں نے اپنے جیون اور اپنے سوروک کو بیوستیت کرنے میں سادھارن سا پریورتن کیا ہے انہوں نے اس پر نیندر پرابط کر لیا ہے کہ وہ کون ہیں اور وہ اپنے جیون کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں یدی آپ بھی فرق پیدا کرنا چاہتے ہیں یدی آپ بھی دوبارہ نیندر میں لوگنا چاہتے ہیں جہاں آپ پرارمب میں تھے تو آگے دیئے گئے سجاہوں میں سے کچھ کو آجمائیں یدی یہ آپ کے لئے کارگر ہو جو انہیں بار بار کریں تو انہیں بار بار کریں یدی یہ پہلی بار میں کام نہیں کریں تو دوبارہ کر کے دیکھیں تو دوبارہ کر کے دیکھیں میں آج تک کبھی کسی ایسے ویکٹی سے نہیں ملا جس نے انہیں لاپکاری نہیں پایا ہو یدی آپ بھی پریاز کریں گے تو یہ اوشی اللہ پرد صدح ہوں گے سوئے کی آتم زرچہ کو چنیں اگلے ارتالیس گھنٹوں کے دوران آپ جو آتم زرچہ کریں اس کے پرتیک شبد کو سنیں اچھا ہو برا یا جیسا بھی ہو پرتیک شبد سنیں جو آپ جور سے یا من ہی من اپنے بارے میں کہتے ہیں جو بھی بیچار آپ سوچتے ہیں چیتن ہو کر اس پرتیک بیچار کو سنیں آپ نکار آتمک اے ان سے کار آتمک دونوں پرکار کی آتم چرچہ کو سنیں اور اس آتم چرچہ پر ویسے استھیان دیں جو اوچیتن روپ سے بھی تر پرویش کر جاتی ہے یدی کل سوے ٹوشٹ جل جائی تو سنیں کہ اس بارے میں آپ اپنے آپ سے کیا کہتے ہیں یدی آپ کوئی کام کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن اسے نہیں کر سکے تو اس ویشے پر سوچیں اور دیکھیں کہ بیتر سے آپ کو کیا پرتیکیریاں ملتی ہے سنیں کہ آپ سمجھے اوپر کس پرکار پرتیکیریاں کرتے ہیں تتہاں نیاوسروں پر کس پرکار پرتیکیریاں کرتے ہیں جو کھموں پر بھی اپنی پرتیکیریاں پر دھیان دیں آپ کی پورانی آتم چرچہ آپ کو کونوں میں چھپا کر رگ رہی ہے یا آپ تنکر کھڑے ہوئے ہیں کیا آپ کی آتم چرچہ کہتی ہے کہ آپ سکر پر ہیں آتم چرچہ سے برپور ہیں اور لکشہ کا پیچھا کر رہے ہیں یا یہ ہے آپ کو پیچھے روک کر رکھتی ہے کیا آپ اپنے آپ کو نکاراتمک مانتے ہیں یا سکاراتمک اور سب سے مہتبون بات تو یہ ہے کہ آپ کی آتم چرچہ نکاراتمک ہے یا سکاراتمک اس ویشے میں امانداری سے سوچیں آتم چرچہ کرتے سمیں سنیں کہ آپ کیا کہتے ہیں یا اگلے دو دنوں تک آپ کے مطر آپ کو کچھ انمنا سام بانتے ہیں تو کوئی بات نہیں بس آپ اپنی باتیں سنتے رہیں آپ جو سنیں گے اس میں آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے دوسروں کی آتم چرچہ کو بھی سنیں اسی دوران آپ دوسروں کی آتم چرچہ کو بھی سنیں ویشے شروع سے پریجنوں، مطروں اور آفیس کے ساتھیوں کی آتم چرچہ کو آپ اس پر تیک بات کو سنیں جو وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں سنیں کہ جس بھی چیز کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ کیا سوچتے اور محسوس کرتے ہیں جب آپ دوسروں کو دیکھیں گے تو یہ ہے وشواس جلدی کریں گے کہ نکار آتم کا آتم چرچہ کتنی ہانکارک ہو سکتی ہے اپنے آپ کو وشواس دلانے کے لیے اس سے بڑیا دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے ابھی آپ کسی دوسرے کی آتم چرچہ کے بارے میں اس سے کچھ نہ کہیں بس اولوپن کریں دوسروں کو سکھانے کے لیے آپ کے پاس بعد میں پریابت سمیں رہے گا وشیش روپ سے اسے سنیں جسے ہم رائے کہتے ہیں پرتیک رائے یا تو ہمارے وشواسوں کی جھلک ہوتی ہے یا جب ہمارے پاس اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی تو دوسروں کے وشواس کی جھلک ہوتی ہے دھیان دیں کی یہ ہے کسی ویکتی کی آتم چرچہ کو کس پرکار پر واہویت کرتے ہیں ساتھی ان لکشنوں کو بھی دھیان سے دیکھیں کہ اس ویکتی کے جیون کو نینترن کون کرتا ہے پوروسکار یا ترسکار کس کے ہاتھ میں ہے بوس چیونساتی ساماجک چھوی دھن یا سرکشہ کے ہاتھوں میں یدی آپ پریابت سمیں تک سنتے ہیں تو انیہ ویکتیوں کی آتم چرچہ آپ کو یہ ہے بتا دے گی کہ اس کی باہری پرینائی کیا ہے ساماجک چرچہ سنیں یہ ہے ساماجک میتو کو پراتھوکتر دینے والی وہ ہے آتم چرچہ ہے جس کا پریوک دوسرے لوگ اور کئی بار ہم بھی کرتے ہیں کچھ کچھ پڑوشیوں سے برابری کرنے کی طرح ساماجک چرچہ بہت پرباہوشالی ہوتی ہے یہ ہے ہمارے بیتر اس ویسواس کی پروگرامنگ بھر دیتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے بھلے ہی اس میں سمجھداری دیکھتی ہو اتوان نہیں اپنی پچھلی آتم چرچہ کی سوچی بنائے اس آگلے قدم میں پریشرم کی آوشکتہ ہوتی ہے لیکن یدی آپ اس میں بیس تیس منٹ کا سمیہ بھی لگاتے ہیں تو یہ پریابت گیان وردک صدر ہوگی یدی آپ یہ پروجیکٹ اپنے پتی پتنی یا میتر کے ساتھ آرم کرتے ہیں تو اس قدم کے انت میں آپ ایک دوسرے کے نوٹس بھی پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے کسی کاغذ پر نکار آتم کا آتم چرچہ کے دس مہتفون سو جاؤ لکھ لیں جو آپ اپنے آپ کو بار بار دیتے ہیں عیسہ کرنے سے نیکت رائیں اور نیک کسی کی چنٹا کریں آتم چرچہ کے ان واقعیسوں کی سوچی بنا لیں جن کا پریوگ آپ سروادک کرتے ہیں یدی آپ ایسے دس واقعیسوں کے بارے میں نئے سوچ پائیں تو اس کا عارض ہے کہ آپ پریاس نہیں کر رہے ہیں ہم میں سے ادھکانس لوگ آتم چرچہ کے درجنوں واقعیسوں کے آپ پریوگ کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا یاد رکھیں نکار آتم چرچہ کے واقعیس کچھ اس پرکار ہوں گے میں نہیں کر سکتا کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی ہے یا آج میرا دن ہی نہیں ہے یہ کیول ادھارن ہے آپ سینکڑوں ادھارنوں میں سے کیول دس کو ہی چن لیں نکار آتم چرچہ کے دس سروادک پریوگت واقعیسوں کی اس سوچی کو سمبال کر رکھ لیں ان پر بعد میں دھیان دیں گے میڈیا چرچہ کے مادیم سے سجگ رہیں اگلے سات دنوں تک اسے سنیں جسے ہم میڈیا چرچہ کہتے ہیں یہ ہے وہے پروگرامنگ ہے جو آپ کو ریڈیو ٹیلی ویجن دینک سماچار پتروں پترکاں وادی سے پھرابت ہو رہی ہے جب آپ اپنے آس پاس کے دوسرے لوگوں کی چرچہ سنتے ہیں تو آپ کو میڈیا چرچہ کا ایک سمپادت اور ویشیش روپ سے ویکٹی پرکسنس کر سننے کو ملے گا جب آپ میڈیا چرچہ کے ادھارنوں کا اولوکن کر رہے ہوں اور انہیں کتریت کر رہے ہوں تو سب سے میں تو کون بات یہ ہے یاد رکھنی ہے کہ آپ کو جو میڈیا چرچہ کی پروگرامنگ مل رہی ہے اس پر آپ کیسی پرتکریا کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی ٹیشو کے اس برانڈ کو خریدا ہے جس کا ویکٹن آپ نے ٹی وی پر سروادک دیکھا ہے اس قدم کا کارن یہ ہے کہ آپ باہری پر بہو کئی جانے والی چیز سے پریچت ہو سکیں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا کیا عارض ہے لیکن ہم شاید ہی کبھی سوچتے ہیں کہ اس کا ہمارے جیون پر کیا پر بہو پڑتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کتنے کام کیول اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ انہیں کرنے کیلئے بادے ہو جاتے ہیں آپ کا سب سے بڑا اتردائی تو آپ کے جیون میں جو پروگرامنگ اور کنڈیشنگ ہوتی ہے جب آپ ان سب کے بارے میں جاگ رک رہتے ہیں تو ان کی وزیستائیں پہچاننا اور ان کے بارے میں کچھ کرنا آپ کے لیے ادھک آسان ہو جاتا ہے یدی آپ کبھی کبار اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں یہاں نینترن میں کون ہے تو یہ اچھا رہے گا جب آپ کے ایک بار جاگ رک ہو جائیں کہ پروگرامنگ کیسے کام کرتی ہے اور یہ کہاں سے آتی ہے تب کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مستشک میں ہو رہی پروگرامنگ کے لیے کون اتردائی ہے سپسٹ ہے آپ سوئے ہیں کچھ لوگوں کے لیے اتردائی تو بہت بڑا بوجھ رہتا ہے لیکن سوچیں یہ کتنا مقتدائی ہو سکتا ہے اپنے ویچار اتپن کرنا اور اپنے بھویشے کی دشا تیہ کرنا آپ کا سب سے مہتوپون ویقتگت اتردائی تو ہے اور اس اتردائی تو کو لینے کے بعد آپ کا اپنے جیوان پر اتنا دکھنی انترن ہو جائے گا جتنا آج تک نہیں ہوا ایک بار جب آپ اپنے آس پاس کی سندگد اتوہ نکاراتمک آتم چرچہ کے بارے میں جاگرک ہو جاتے ہیں تو آپ سو بھایویک روپ سے بھویشے میں آتم چرچہ پر ویقتگت نی انترن کرنا چاہیں گے آپ کا اگلا قدم آتم چرچہ آرمب کرنا ہے دنیاواد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم آئیے چلتے ہیں اگلے ادھیائی 22 کی اور جو ہے آتم چرچہ تیار کرنا آپ کا دن شب ہو کیا کہیں جب سویں سے بات کریں ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائی 22 آتم چرچہ تیار کرنا آتم چرچہ کی پریوک کا آبیاس آرمب کرنے کا سب سے اچھا طریقہ اپنے لیے نئی آتم چرچہ تیار کرنا ہے یہ کتنا آسان ہو سکتا ہے یہ جاننے کے لیے کچھ سمیں نکالیں اور کسی اتینت سرل ویشے پر آتم چرچہ کی سنگشپ پٹ کتھا لکھت لیں آپ یہ ہے عبیاس من ہی من بھی کر سکتے ہیں جب میں نے The Self Talk Solution پوستک لکھی تھی تو میں نے آتم چرچہ کے دینک جیبن سے پرتیکس روپ سے جڑے ہوئے کچھ ویشے کشتروں پر دھیان دیا تھا گھر پر آفیس میں آنترک طور پر اپنے آپ سے ویوہار کرنے دوسری لوگوں سے ویوہار کرنے لکشوں تک پہنچنے اور ویکتگت بکاس کرنے کے کشتروں پر اس پستک میں میں نے دینک جیبن کے ان سبھی کشتروں میں سے پرتیک کے لئے شبد در شبد آتم چرچہ کی پوری پٹ کتائیں لکھی تھی اس کا لکش ہے تھا کہ آپ جیبن کے لگ بگ پرتیک کشتر میں حرثات نوکری گھر پریوہار لکشوں سمشہوں اور ویکتگت سمبھاؤنا کے لئے آتم چرچہ کا اپریو تتکال آرم کر سکیں اور شبد در شبد آتم چرچہ کا ترنت لاب لے سکیں اس پستک کو لکھنے میں میں نے آتم چرچہ کے ڈھائی ہزار سے ادھک واقعان سو اور آتم سوزوں پر شود کیا تھا انہیں پیچانا تھا اور ساودانی سے لکھا تھا اس پرکریا میں میں نے یہ سیکھا کہ یدی کسی ویچارس نے پہلے کبھی ہمارے ویروت کام کیا ہے تو بھی ہم اسے نئے شبدوں میں ڈھال کر اپنے پکس میں کام کرنے کا آتم نے دیش دے سکتے ہیں ہماری آتم چرچہ کبھی کالپنک نہیں ہوتی اس میں ایسی کوئی بھی اور پرتیک چیز سملت ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم آگے ویچار کریں گے پرتیک چیز کو نئے شبدوں میں رکھا جا سکتا ہے جس سے وہے ہمارے لیے تھوڑے اتوہ آدھیک اچھے ڈھنگ سے کام کر سکے پرتیک ویشے کے لیے صحیح آتم چرچہ جب آپ اپنی آتم چرچہ کو نئے شبدوں میں رکھنا آرم کریں تو من میں آنے والے کسی بھی ویشے کو چن سکتے ہیں اور اس کے لیے اچھیت آتم چرچہ لکھ سکتے ہیں آرم کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ دھارن دوں گا پہلے میں نے یہ سجاؤ دیا تھا کہ آپ آتیت میں اپنے دوارہ پریوکت نکار آتم کا آتم چرچہ کے دس واقعانسوں کی سوچی بنائی کئی بار یہ جاننا آس سے رہ جنک ہوتا ہے کہ تھوڑے ابھیاس کے بعد ان واقعانسوں کو بدلنا کتنا آسان ہوتا ہے آپ نکار آتم کا آتم چرچہ کے جس بھی واقعانس کا پریوک کرتے ہیں اسے سکار آتم کا آتم چرچہ میں بدلا جا سکتا ہے کچھ ہی سمائے میں آپ دیکھیں گے کہ صحیح طریقے سے ان کا پریوک کرنا پرانے طریقے جتنا ہی آسان اور سوہاوک ہے آئیے ہم آتم چرچہ کے واقعانسوں کے کچھ ایسے ادھارن لیتے ہیں جو نکار آتم کا آتم چرچہ کی سادھارن سوچی میں مل سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ادھارن وے نئے ہو جن کا پریوک آپ کرتے ہو لیکن انہیں بدلنے کی پر ویسی ہی ہوگی جو یہاں بتائی جا رہی ہے یہاں نکار آتم کا آتم چرچہ کی ایک سیمپل سوچی دی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ادھارن آپ کی آتم چرچہ کی انروپ نئے ہو اور وہ آپ کے سامنے کی سمشیہ ہوں یا آوثروں سے میل نہیں کھاتے ہوں لیکن پھر بھی ان میں سمانتا ہوگی پہلا آفیس میں میرے لیے چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی دوسرا اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ سمواد نہیں کر پاتا تیسرا مجھے پراتا کال بستر سے اٹھنے میں کٹھنے ہی ہوتی ہے چوتھا آج بڑا کٹھن دن ہے پانچوہ مجھے ادھیک عبیاس کرنے کی اوشکتہ ہے چھٹھا میں ادھیک پیسے بچانا جاتا ہوں پر ایسا کر نہیں پاتا ساتوہ کاش میرے پاس ادھیک سمیہ ہوتا پیچھلے ادھہائیوں میں ہم نے آتم چرچہ کی جن پٹکتاؤں کے بارے میں بات کی ہے انہیں یاد کریں یادی آپ نے اپنی نکاراتمک آتم چرچہ کی ادھہرن لکھے ہیں تو آپ اب انہیں ایک الگ طریقے سے دھوڑا سکتے ہیں سکاراتمک طریقے سے اور وقت مانکال میں یادی آپ نے کوئی سوچی نہیں منائی ہے تو مستشک میں آنے والی نکاراتمک آتم چرچہ کے نئے ادھہرنوں کے بارے میں سوچیں اور منسک روپ سے وہی کریں انہیں نئے شبدوں میں ڈھالیں ادھہرن ایک آفیس میں میرے لیے چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی اس آتم کتھن کو آسانی سے اس روپ میں بڑھلا جا سکتا ہے میں اپنے کام کا آنند لیتا ہوں میں سمجھتا ہوں اور ان کا سمادہن بھی پا لیتا ہوں ادھہرن دو اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ سمواد نہیں کر پاتا سوئے کو پراجد کرنے والے ان شبدوں کے ساتھ اپنے اوچتن من کی پروگرامین کرنے کی افکشہ اسے آسانی سے ایک نئے سل پروگرام میں ڈھالا جا سکتا ہے میں سننے بات کرنے اور سماد کرنے کے لیے سمیں نکالتا ہوں میں دھہرے اوان اور سمجھدار ہوں یہ اتنا مہتوپورن ہے کہ اس پر کام کرنا چاہیے اور اب میں اس پر کام کرتا ہوں ادھارن تیم مجھے صوبہ بستر سے اٹھنے میں کٹھنائی ہوتی ہے اپنے آپ کو یہ بتانے سے آپ کو بستر سے آسانی سے اٹھنے میں کوئی سائطہ نہیں ملے گی جب یہ ویچار آئے تو پرتیک پار شبدوں کو بدل کر اس پر کار کر دیں صوبہ بستر سے اٹھنا میرے لیے آسان ہے میں اٹھتا ہوں اور لکشوں کو پرابت کرنے میں جھٹ جاتا ہوں کچھ دنوں تک یا جتنے لمبے سمیں تک آوشکتا ہوں اسے اپنے سامنے دھو رائیں انتتہ ہے آپ کے وے پرانے پروگرام نشٹ ہو جائیں گے جن کے کارن آپ کو پراتر کال اٹھنے میں کٹھنائی ہوتی تھی دھیان رکھیں کہ ایک دو واقع سو کو بدلنے سے ہی بڑا بھاری پریورتن نہیں ہو جائے گا یدی آپ ادھیک پریورتن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سبھی پرانے واقعوں کو بدلنا ہوگا کسی ویشے پر آتم چرچہ کرتے سمیں آپ پرانی آتم چرچہ کو جتنا ادھیک بدلتے ہیں اور نئی آتم چرچہ کا جتنا ادھیک پریورتن کرنے اور اسے ستائی رکھنے کے ماملے میں آپ کا پردرشن اتنا ہی اچھا سی دھوگا ادھارن چاہ آج کٹھن دن ہے یہ شب دوبارہ کہنے کی اپکشا سوچیں کہ آپ کا اوچیتن مند کیا سن رہا ہے یدی آپ اپنے آپ کو یہ ہے کیول اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ ہے کٹھن دن تھا تو اس آتم چرچہ کے کارن آپ اس دن کم سفل انوباؤ کریں گے اور اس سے آپ کے اوچیتن مند کو وشواس ہو جائے گا کہ آپ واسطوں میں اے سفل ہو گئے ہیں آپ اے سفل ہو گئے ہیں یہ ہے سنکیت اپنے اوچیتن تک پہنچانے والی کسی بھی بات کو دھوڑانے سے اسے کیول یہ ہے وشواس ہوگا اسے اے سفلتا کا پیٹرن بنانا چاہیے آپ کو یہ ہے ناٹک کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے کہ وہے دن عضبوت رہا تھا اپنے آپ کو یہ ہے وشواس دلانے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے کہ وہے دن تباہی کا تھا آپ نے کڑا پریشرم کیا پر چیزیں ویسے نہیں ہوئی جیسی آپ چاہتے تھے اپنے آپ کو تھوڑا اوقاز دیں اور اس ویچار کو اس پرکار نئے انداز میں دوبارہ دھالیں آج اچھا دن تھا میں اپنے بارے میں اچھا نبوہ کرتا ہوں اور کل اور بھی اچھا ہوگا سمشیاؤں یا کڑے پریشرم سے موہ نہیں موڑنا آپ کو تو شکر پر پہنچنا ہے ادھارن پانچ یدی آپ سچمچ اتن شارعی رہی گٹھن کرنا چاہتے ہیں اور اس بارے میں کچھ نہیں کر پائے ہیں تو اپنے آپ سے یہ ہے واقعہ کہنے کی آوشکتہ نہیں ہے مجھے ادھک ویعام کرنے کی سچمچ آوشکتہ ہے اس کا پرینام کے اول یہی ہوگا کہ آپ ویعام کو ٹالتے چلے جائیں گے مجھے آتم چرچہ کا یہ ہے واقعہ پسند ہے میں پرتی دن ویعام کرتا ہوں میں اس میں کچھ اور سمرتھنکاری واقعہ چوڑ دوں گا مجھے ویعام کرنے میں آنند آتا ہے اور اس سے مجھے جو احساس ہوتا ہے اسے میں سچمچ پسند کرتا ہوں میں مانسک اور شارعرک روپ سے اپنے کو صحیح آکار میں رکھنا پسند کرتا ہوں میں اچھا دیکھتا ہوں اور اچھا محسوس بھی کرتا ہوں دینک ویعامی مجھے ایسا بنائی رکھتا ہے میں پرتیک دن کی ادھک ستہ سے پرتیکشہ کرتا ہوں تاکہ اپنے شریر اور اپنے مستش کی کسرت کر سکوں اور اپنے آپ کو فٹ تتہ ویجیتہ بنائی رکھ سکوں ادھارن چھے میں ادھک دھن بچانا چاہتا ہوں لیکن ایسا کر نہیں پاتا اس پرکار کی دھن سماندی آتم چرچہ کا پریوگ ہم میں سے کئی لوگ کرتے ہیں اس سے جرہ بھی ساہتہ نہیں ملتی اس سے اس کا ٹھیک اُلٹا ہوتا ہے اس سے آرتھک احسورکشہ اُتمن ہوتی ہے ہم اتنی آسانی سے اپنے آپ کو دیوالیا کرنے کام چلانے یا آگے نکلنے کے لیے اپنی پروگرامنگ کر سکتے ہیں پریاب یا تھوڑا عدی کونہ کچھ لوگوں کے لیے بہت مہتوپون ہوتا ہے لیکن اسے سمبھو بنانے کے لیے ہمیں جو سننے کی آشکتہ ہوتی ہے پرائے ہمیں اس کا ٹھیک اُلٹا کرنا چھکایا گیا ہے میں اتنا کمانے یوگیا ہوں جتنی مجھے آشکتہ ہے اور اس سے بھی ادھک میں پیسے بچانے میں یوگیا ہوں ہر مہینے بینا ناغا میں تھوڑا پیسہ الگ رکھ لیتا ہوں پرتیک سبتہ پرتیک مہینے اور پرتیک ورس میں آرثک درشتے سے ادھک سرکشت بنتا جا رہا ہو اپنے من کو صحیح دشا اور صحیح چنوٹی دیں اس کے بعد یہ ہے آپ کے جیون میں چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے اتنا ہی پریشنم کرے گا جتنا کی آپ کو پیچھے روکے رکھنے میں کر رہا تھا آپ کے اوچیتن من کو آرثک مندی لانا کٹھن نہیں لگا ہوگا اس نے تو کیول وحہ کیا جو آپ نے اسے آدیس دیا یدی آپ پھریورتن نہیں کرتے تو یہ بھی نہیں کرے گا یدی آپ بہتر آرثک نیوم بنانا چاہتے ہیں تو اپنے اوچیتن من کے ساتھ باتچیت کریں اس سے وحہ کرنے کو کہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ پرینام رات و رات نہیں ملے لیکن ملیں گے اوش ہے ادھارن ساتھ کاش میرے پاس ادھیک سمیں ہوتا اب ان شبدوں کو بدل کر یوں کر دیں میں سمیں کا سرزن کرتا ہوں اور وحہ کرنے کا سمیں نکال لیتا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے سمبہ وط ہے ایسا ایک بھی انسان نہیں ہوگا جس کے پاس کچھ بھی کھالی سمیں نہیں ہو ویستہ وقتی بھی وحہ کام کرنے کے لیے سمیں نکال لیتے ہیں جس کا ویسا چون چناؤ کرتے ہوں سمشہیں تب پیدا ہوتی ہیں جب ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس وحہ سادن ہے کہ ہم اپنا سمیں کیسے بٹائیں یدی پریابت سمیں نئے ہونا ایک سمشہ ہے تو میں یہ بھی جوڑوں گا میں یہ چننے کے لیے اتردائی ہوں کہ میں کب کہاں اور کیسے سمیں بٹاتا ہوں میں اپنا سمیں اسے ڈنگ سے بٹانے کا چناؤ کرتا ہوں جس سے مجھے جیون میں بڑے بڑے لاب ملیں آتم سرچہ کے یہ چند شب یدی کئی بار بولے جائیں اور پرتیک اوسر پر بولے جائیں تو یہ آپ کو دوبارہ نیندر میں لے آتے ہیں تب اس کا پرینام یہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ سمیں پر بندن پر کوئی پستک پڑیں اور اس میں دیئے گئے ویچاروں پر چلنا آرمد کر دیں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ کم اتردائی تو لیں ادھک بار نہ کہیں اپنے دنچریہ کو دوبارہ ویوستیت کریں یا کم سمیں برباد کریں اور ان چیزوں کو کرنے کے لیے ادھک سمیں بٹائیں جنہیں آپ کرنا چاہتے ہیں آتم چرچہ اسی پرکار کام کرتی ہے یہ ہے آپ کے اوچیتن من کو ویسسٹ ندیش دیتی ہے اور سمجھے پر کام کرنے کو کہتی ہے یدی آپ اوچیتن من کو صحیح ندیش دیتے ہیں تو یہ ہے صحیح سمادان سجا دے گا یہ کیول کچھ ادھارن ہے جو بتاتے ہیں کہ ہم اپنے شبدوں کو جب چاہیں تب آتم چرچہ کے ویسسٹ واقعوں سے کیسے بدل سکتے ہیں تھوڑا سوچ ویچار کرنے پر ہم میں سے ادھکانس لوگ درزن و دہن سوچ لیں گے ان میں سے پرتیک کو اسی پرکار نئے شبدوں میں ڈھالا جا سکتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ پرانے شبدوں کو کاغذ پر لکھنے سے ساہتہ ملتی ہے دوبارہ پڑھتے سمیں یہ ہے دیکھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ کیوں کارگر نہیں رہا یدی آپ کے پاس سمجھیا یا آوسار کا کوئی کشتر ہے جس پر آپ کام کرنا پسند کرتے ہیں تو اسے لکھنے کا پریاس کریں پرانے شبدوں کا پریوک کریں اور بتائیں کیا گلت ہے اور آپ کیا پسند کریں گے پھر پرتیک ویچار اور پرتیک واقع کی اور دیکھیں آپ نے اس بارے میں عطیت میں اپنے آپ سے کیا کہا ہے آپ عطیت میں اپنے آپ کو جو شبد دے رہے تھے یدی وہ شنگ کا یا نکاراتمک سوکرتی کے تھے تو انہیں ایک ایک کر کے اُلٹ دیں وہیں بدل دیں جب آپ نکاراتمک پرکار کی آتم چرچہ کے شبد بدل کر نئی آتم چرچہ بناتے ہیں تو صحیح شبد رکھنا مہتوپون ہو جاتا ہے آگے دی گئی جانت سوچی سے آپ کو یہ جانت کرنے میں ساہتہ ملے گی اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے آتم چرچہ کی جانت سوچی پہلا کیا آپ کی آتم چرچہ ورطمان کال میں ہے اپنی آتم چرچہ کو صدا ورطمان کال میں ہی ویکت کرے میں ہوں یہ ہے ہے آدھی یہ ہے ادھیائی سنکھیا بیس میں بتائی گئی پریشتی تیجنے آتم چرچہ کو چھوڑ کر انیہ سب پرکار کی آتم چرچہ کے لیے اُچیت ہے آتم چرچہ کے انیہ سوی روپوں میں آپ اوچیتن من کے لیے جو چتر بناتے ہیں وہ ہے اتنا ہی سجیو ہونا چاہیے مانو آپ پہلے سے ہی اپنے اُدھیشتے کو پرابت کر چکے ہو دوسرا کیا یہ ہے ویششت ہے ویششت رہیں ویشترت ویرون بتائیں سمشہ یا لکشہ کی پرتیک سمبھاویت پہلو کو شبد پردان کریں ایسپسٹ ندیسوں سے ایسپسٹ پرینام ملتے ہیں آپ جتنے ادھک ویششت ہوتے ہیں اپنے آپ کو اتنے ہی ویششت ندیس بھی دیں گے تیسرا کیا یہ ہے ایوانچیت سائیڈ ایفیکٹ ستپن کی ایوانہ کام کرتی ہے ہمیشہ ایسی آتم چرچہ بنائیں جو آپ کو سوست اور لاوکاری ڈن سے اُدھیشتے پرابت کرنے کی دیسہ بتائیں مجھے ایک میلہ کی آبیتی یاد ہے جس نے مجھے بتایا تھا کہ وہے پینتیس پاؤنڈ وزن کم کرنے کیلئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے اس کا یہ ہے ڈنگ کارگر رہا وہ ہے ایک بیماری کا شکار ہو گئی اسپتال میں بھرتی رہی اور اس کا وزن کم ہو گیا اپنے آپ کو یہ ہے بتانا اچھا رہتا ہے کہ آپ کو اپنے لکشے تک پہنچنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی چاہے وہ ہے جو بھی ہو لیکن اترکت پروگرامنگ کے کچھ شب جوڑنا اچھا ہی رہتا ہے تاکہ آپ کے اوچیتن من کو یہ پتا چل جائے کہ آپ اس لکشے تک چورکشت اور اچھے ڈنگ سے پہنچ سکیں گے آپ کا اوچیتن من لکشے پرابٹ کرنے والا ایک شکتی شالی ینتر ہے یدی اس کی پروگرامنگ سہی کی جائے تو یہ پرتیک اوشک کام کرے گا جس سے آپ کو اپنے لکشے پرابٹ کرنے میں ساہیتہ ملے گی جب تک آپ اسے یہ نہیں بتاتے کہ کیا کرنا ہے تب تک یہ ہے صحیح غلط کے انتر کو نہیں جانتا آتہ یہ ہے سنشت کریں کہ آپ اپنے آپ کو جو سبد دیتے ہیں وہ اوچیتن من سے اس پرکار کام پورا کرنے کو کہیں جو سبھی سمبندت لوگوں کے لئے سوستے امام لابکاری ہو چوتھا کیا اس کا پریوک کرنا آسان ہے اچھی آتم چرچہ سرل ہوتی ہے کچھے یاد کرنا اور آوشکتات کے سمیں اس کا پریوک کرنا آسان ہونا چاہیے جیدی یہ آسان نہیں ہے تو آپ اس کا پریوک نہیں کریں گے سرل شبدوں کا پریوک کریں جو سپسٹ چتر بناتے ہوں پانچوانا کیا یہ ہے بیوہارک ہے اس کا آرت یہ ہے نہیں ہے کہ آپ سپنے دیکھنے اور انہیں واسطوکتہ میں بدلنے کے لئے آتم چرچہ کا پریوک نہیں کر سکتے کنتو جو سپنے آپ اپنے لئے دیکھتے ہیں ان کی جڑے تھوز جمین پر ٹکی ہونی چاہیے یدی آپ اسمباؤں کو پرابت کرنے کے لئے اپنی پروگرامنگ کرتے ہیں تو اس سے کونٹھا اور اسپلدائی اتپن ہوگی اپنی سیماوں کو دھکے لیں اپنی سروچے اپیکشیاں کی اور ہاتھ بڑھائیں اور اپنے آپ سے کہیں کہ آپ سروچ ریشٹ کو پرابت کر سکتے ہیں آپ نے تو سوچا تھا کہ آپ پرابت کر سکتے ہیں آپ اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں اور آپ کو جانا ہی چاہیے لیکن اپنے آپ سے چمتکاروں کی مانگ نہ کریں جب تک کہ آپ یہیں نئے سیکھ لیں کہ دینک سمشیاں کو کیسے سل جانا ہے اور کچھ آسانی سے پرابت لکشوں تک کیسے پہنچنا ہے یدی آپ سچمچ اچھے بن جاتے ہیں تو بعد میں ان چمتکاروں کے لئے پریابت سمیہ رہے گا چھٹا کیا یہ ہے وقتیگت ایوام واسپک ہے جب آپ آتم چرچہ کر رہے ہو تو باتچیت کریں ادھر ادھر کی نئے ہانکیں پورانے آتم چرچہ کو نئی میں بدلنے کا ایک پرموک کارن اپنے آپ کو تتھیوں سے نفٹنے کا ایک بہتر ڈھنگ دینا ہے آپ کہاں تھے اور کہاں جا رہے ہیں آپ اس سمیہ کون ہیں اور سچمچ کیا بننا چاہتے ہیں عطیق میں جن عوردوں نے آپ کو روکا تھا انہیں دوبارہ کھڑے ہونے سے روکنے کا ایک بہتر ڈھنگ ان کے بارے میں اماندار ہونا ہے انہیں اس روپ میں دیکھیں جیسے کی ہوئے ہیں یا تھے اس سمیہ اپنے استیتی دیکھیں اور اس بات پر دہن دیں کہ آپ کیسا بننا پسند کریں گے ساتوہ کیا آپ کی آتم چرچہ آپ سے پریابت مانگ کرتی ہے ہم میں سے پرتیک کے لیے اپنے پیر جمین پر ٹکھا کر رکھنا جتنا مہتو پون ہوتا ہے اتنا ہی مہتو پون اپنے آپ سے اس سروس ریسٹ کی آشا کرنا بھی ہے جو ہم دے سکتے ہیں آپ کی آتم چرچہ آپ کو پریریت کریں آپ چنوٹی کا سامنا کریں باداؤں کو پار کریں اور ویجیتہ بنیں اوچیتن من ویجیے اور پراجے کے انتر کو نہیں جانتا یہ تو ان ویچاروں آوے گوں پر کام کرتا ہے جو ہم اسے دیتے ہیں اس لیے ہم کم کو سوکار کرنے کی اپکشہ جیون میں ویجیتہ بن سکتے ہیں اتا یہ سنشت کریں کہ آپ کی آتم چرچہ آپ سے سروس ریسٹ کی مانگ کریں چاہے ہمارا لکشہ کسی دینک سمجھ سے جو جنے جتنا سرحل ہو یا جیون کی دیسہ میں مہتوپن پریورتن کرنے جتنا بڑا ہو ایسا کوئی کان نہیں ہے کہ ہم اپنے بیتر کی سب سے بڑی سنبھاؤنا سے کم کو سوکار کریں آتم چرچہ اس سب سے مہان سنبھاؤنا کا پرتیویم بھونی چاہیے جو آپ اپنے بیتر سنجھوئے ہوئے ہیں اپنے ملیہ کو کبھی کم نہ آنکھیں یہ سنشت کریں کہ آپ کی آتم چرچہ آپ کی سچی سنبھاؤنا کو پہچانے اور آپ سے سروسٹریس بننے کی آشا کریں آپ آتم چرچہ کا کسی بھی روپ میں پریوک کریں پر اس جان سوچی کو دھیان میں رکھیں یدی آپ کے آتم چرچہ ان دشان ندیشوں کا پالن کرتی ہے تو گلٹ دنگ سے اپنی پروگرامنگ کرنے کی چنتہ کرنے کی ابیکشہ آپ آشوشت رہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو صحیح دشان ندیش دے رہے ہیں اور صحیح پرینام پانے کے لیے اپنے آپ کو ندھارت کر رہے ہیں اب تک شاید آپ نے اس پوستک میں بتائی گئی آتم چرچہ کی تکنیکوں کا پریوک کرنا شروع کر دیا ہوگا اور یدی آپ نے اس بارے میں جاگروپ ہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کیا بولتے ہیں اور کیسے بولتے ہیں تو آپ صحیح دشان میں آگے بڑھ رہے ہیں دھنیواد ہندی آڈیو بک ڈوٹ کوم آئیے چلتے ہیں اس پوستک کے آخری ادھیائے میں ادھیائے تیس بدلیں یا نئے بدلیں آپ کا دن شب ہو کیا کہیں جب سویں سے بات کریں ہندی آڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائے تیس بدلیں یا نئے بدلیں آپ ابھی یا بہویشے میں کسی بھی سمیں پریورتن کرنے کا نیرنے لے سکتے ہیں میں آپ سے پروتسان کے کچھ شبڈ کہنا چاہتا ہوں سمبھو ہے کی آپ پہلے سے ہی جانتے ہو کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے یہ دیستیتی یہی ہے یہ دی آپ کے دل کی گہرائی سے آنے والی آواز آپ سے کہتی ہے کہ یہی صحیح ہے یہی سمیں ہے تو پھر یہی اوچید سمیں ہے جب سیکسپیر نے لکھا تھا تو بھی اور نوٹ تو بھی بننا یا نے بننا تو انہیں شاید بتا بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے شروع کے سار کو چھو لیا تھا بننا یا نا بننا یہی مکھے پرشن ہے بننا یا نے بننا پرابط کرنا یا نے پرابط کرنا کرنا یا نے کرنا اس پرشن کا اتر ہی ہم میں سے پرتیک کے بھوش ہے اور سبھلتا کو تیہ کرے گا اپنی پرگتی کی جانچ پرطال کرنا ایک اچھا بھی چار ہے اپنے آپ سے یہ پوچھنا اچھا ہے کہ ہم کتنا اچھا پردشن کر رہے ہیں ہمیں اپنی آگے بڑھنے کی قطع کو ناپنے آنکنی وی آنکلن کرنے کا عدی کار بھی ہے اور آوشکتہ بھی ہم کہیں جا رہے ہیں یا کہیں نہیں جا رہے ہیں ہم کام چلا رہے ہیں یا اپنا سروس ریشٹ کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں کیا ہم وہی کر رہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہم کوئی دوسری کوئی بہتر چیز کرنا پسند کریں گے کیا ہمارے سروپ کا پرتیک انش ہماری سروس ریشٹ اپیکشنوں کے سامنجشے میں ہے یا ہم اس میں کوئی پریورتن کرنا چاہیں گے ہم میں سے ادکتر لوگ اپنے جیون میں کچھ پریورتن کرنا چاہیں گے ایسے سمجھ آتے ہیں جب ہم کوئی چھوٹا موٹا پریورتن کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو دوسری طریقے سے کچھ کرنے میں ہماری ساہیتہ کرے گی یا کسی سمجھا سے اچھے ڈنگ سے نبٹنے میں ساہیتہ کرے گی ایسے بھی سمجھ آتے ہیں جب ہم کوئی بڑا پریورتن کرنا چاہتے ہیں اردھات پورانے سے چھٹکارا اور نئی کا سواگت یدی جیون کو کارگر بنانا کچھ پریورتن کرنے جتنا ہی آسان ہے تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے کیا آپ پریورتن کرنا پسند کریں گے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو گھر یا آفیس کی کسی سمجھا کو دور کرنے کے اتھرک اور کچھ نہیں چاہتے تھے اتوہ اپنے بارے میں یا اپنے جیون میں کوئی چھوٹی سی چیز بدلنا چاہتے تھے جو وکاس کرنے میں ان کی ساہیتہ کرے اور جیون کو تھوڑا دیک آسان بنا دے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو پرتیک چیز سے اپتا گئی تھے وہ اپنے جیون کو بدلنا چاہتے تھے وہ اپنے جیون اور بھویشے کو بدلنے کے لیے وہے سب کرنا چاہتے تھے جن کی انہیں آوشکتہ تھی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے گھر کار یا کریئر بدل کر اپنے جیون کو بدلنے کا پریوگ بھی کیا تھا لیکن ان میں سے ادکانس لوگوں کے لیے وہے پریورتن سچا پریورتن نہیں تھا وہے ٹھیک نہیں رہا کارن وہے اپنے پرانے سوروگ کو اپنے ساتھ لے گئی تھے حردیہ کا پریورتن اتنا ہی ناجو کو رہستائی ہوتا ہے جتنا کسی ناٹک میں پوشاک کا پریورتن ہو سکتا ہے کہ ہم مطر جیون ساتھی نوکری یا جگہ بدل سکتے ہیں لیکن اپنے آنترک سوروگ کو اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے وہی آنترک پہچان جس نے ہمیں دکھی کیا اور کشت پہنچایا ہم جہاں بھی جاتے ہیں اور جو بھی نیا کام کرتے ہیں یدی ہم وہاں پورانی تصویریں ساتھ لے جاتے ہیں تو اگلی بار بہتر پردرشن کرنے کی امید کیسے کر سکتے ہیں یدی ہم اپنی مانیتہ درشتی کون بھاؤنا یا بہار کاریے یا پرینام میں کوئی مہتوپون پریورتن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ارمب میں ہی یہ نیرنے لے لینا چاہیے کی کمان کس کے ہاتھ میں ہے اور ہونے والے پریورتنوں کے نینترن میں کون یا کیا ہے اپنے جیون میں ہو رہے پریورتنوں کے بارے میں آپ کی کیا مانیتہ ہے کیا یہ سنیوگ بھاگیا پریشتیتی یا غیتگت نینے کا پریورتن ہے پریورتن یا تو کسی بہریا چیز کا پریورتن ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ گھٹیت ہوتی ہے یا پھر یہ ہے آپ کے بیتر کی کسی چیز کا پریورتن ہوتا ہے جس کے کارن پریورتن اُتپن ہوتا ہے بہری پرب Resources سے اُتپن ہوا پریورتن ایسے پریورتن کے ساتھ کوئی بڑا منوو ایگینک پربہاو سمبندت نہیں ہوتا جو ہمیں اس طرح کے پرتی سترک کرے کی پریورتن ہو رہا ہے ایسے پریورتن کے بارے میں کچھ بھی ایپریین نہیں ہوتا واسطہوں میں اس میں کچھ بھی دیکھنے یکی نہیں ہوتا یہ پریورتن سامانی انداز میں اور آکسمک ہوتا ہے یہ باہری پروہاو کی نرمم ایوم اندیکی لہروں کا پرینام ہوتا ہے جو پرتی دن پرتے گھنٹے ہماری سوچ کو آکار دے رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا پریورتن ہوتا ہے وہ ہے درشتی کون کے ان چھوٹ پوٹ پریورتنوں کا پرینام ہوتا ہے جو اپیکشیاں چھوٹ پوٹ گھٹناوں کمپنی کی نیٹیوں یکٹیگت سمدھوں رشتے داریوں پاریبارک آوشکتوں ابھیباوک کی ستہ دھارمک مانیتوں سمککشوں کے دباؤ سبھی پرکار کے بھیجاپنوں آرثک پرورتیوں انٹرنیت ٹیلیویزن ریڈیو پتری کاؤں اور سمچار پتروں سے ملنے والی دینک جانکاری ساماجیک آوشکتاؤں راجنیتیگ درشتی کونوں وچیتر گھٹناوں گھنیشت مطروں اور آکسمک ٹپنیوں کے دوارہ ہماری اور آتے ہیں وچیتر بات ہے کہ یہ پرواہو ہمارے جیون کو نشت کر دیتے ہیں لیکن کیا وہ سچمچ ایسا کر دیتے ہیں سپسٹ ہے یہ سب بھورا یا ویپریت ہی نہیں ہوتا اس میں سے کچھ حافشک اور صحیح بھی ہوتا ہے اس میں سے کچھ تھوڑے سے پرواہو سرس ریشت بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم کبھی پانے کی امید کر سکتے ہیں لیکن سموں کے روپ میں لیے جانے پر ہمارے دینک جیون کے یہ پرواہو شاید ہی کبھی ایسے ہوتے ہیں جن سے مہان سپلتا پرابت کی جاتی ہے پرائے وے کسی شوک بیت کی سرینے میں آتے ہیں جنہیں سادے انداز میں لکھا جاتا ہے جو دھیمے دھیمے کرکس ڈنگ سے بستا ہے اور ہمیں اوپر سے نیچے کی اور دھکل دھیتا ہے اس میں کبھی اچھی طرح جیئے گئے جیون کے ستھائی اور سندر سروں کی نیے تو کوئی مانگ ہوتی ہے نیے ہی یہ اوتپن ہوتے ہیں دینک جیون کی کنڈیشننگ ہمیں کسی پرکار یہ ہے ویسواس دلا دیتی ہے کہ مانو جاتی کی سب سے بڑی آوشکتہ ساماجک بچاؤ پرتیک وقتی کی مہان اکلپ دی ہے پرینام یہ ہے ہوتا ہے کہ دوسروں کی سکرتی پانے کے لیے ہم دھیرے دھیرے انجانے میں ہی کچھ بھی پرابط نہ کرنے کے لیے کیول بچے رہنے کے لیے بدل جاتے ہیں ہم کام چلاتے ہیں ہم وہے کرتے ہیں جسے کیے بھی ناکام نہیں چل سکتا ہم اتنی اچھی طرح کرتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں ہم دوسروں کے ساتھ یتا سمبھو ادھک دال میل بیٹھاتے ہیں اپنی بھومی کا ہی نباتے ہیں اپنے کام کرتے ہیں بھوشے کے لیے کچھ بچا کر رکھتے ہیں اور سروس ریشت کی آشا کرتے ہیں جو سب نے ہم نے بچپن میں دیکھے دے ہم ان پر وشواس کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہمیں کیول ایک ہی دن بچانا سکھایا جاتا ہے ہم میں سے پرتیک ایک پورا اورکیسٹرہ ہے یہ ہے وشواس کرنے کی اپیکشہ ہمیں یہ ہے وشواس دلائے جاتا ہے ہم کیول بانسوری ہیں ہم کسی مطر کی نرکتہ گپ شپ سنتے ہیں تتاکت اتنیتاؤں کی باتوں کا انوسرن کرتے ہیں اپنے جیون کو کسی دوسرے کے بنائی سانچے میں ڈھال لیتے ہیں اپنے سپنوں کو اپنی جیب میں چھپا لیتے ہیں اور اچھے چیزوں کے آنے کی امید کرتے ہیں اس پرکار ہم اس جیون کے دوارہ بدل جاتے ہیں جو ہم جیتے ہیں ہم میں سے ادکتر لوگوں کے لیے یہ ہے تباہی برابیرات پریورتن ہوتا ہے یہ ہے پریویش کا دھیمہ لیکن نشت پریورتن ہوتا ہے وہ ہے پریورتن جو ہمارے چاروں اور کا سنسار ہم پر تھوڑ دیتا ہے ہم جس کا حصہ بنتے ہیں وہ ہے ہمارا حصہ بن جاتا ہے ہم جس کی انبوتی کرتے ہیں اور جسے سوکار کرتے ہیں وہی ہمارے بھاوی سوروک کا مہتوکون حصہ بن جاتا ہے ویکٹکت جیون سے اتپن پریورتن ہمارے جیون میں ایک ماتر پریورتن جو ہم میں سے پرتیک ویکٹی کے لیے اُقلبد ہے اسے ویکٹکت چین سے اتپن پریورتن کہتے ہیں کیا آپ نے کبھی ویچار کیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کیسے جیتے ہیں اور کیا بن جاتے ہیں یہ ہے لگوک پوری طرح آپ پر نرور ہوتا ہے باہری پریشتریاں بھی ہوتی ہیں جن سے نبٹنا ہوتا ہے لیکن آپ ان سے کیسے نبٹتے ہیں یہ ہے بھی کسی انیہ پر نہیں بلکہ آپ پر ہی نربر کرتا ہے بھوشے میں کون سا اگلا کام کرنے کا نرنے لیتے ہیں اسی سے یہ ہے تیع ہوگا کہ آپ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں آپ کیا کرنے کا نشجہ کرتے ہیں یہ ہے نرنے کریں اس پر ٹک کر بیٹھ جائیں اور باہری سنسار کو نرنے لینے دے وہ ہے نرنے لے لے گا اس پرکار اپنے بھوشے کو تیع کرنے کا نرنے لے آپ ایسا کر سکتے ہیں پرتیک سانس بنانے کا نرنے لے اس پر اڈگ رہیں اور تب پرتیک سانس قدم گتی اور اپلبدی آپ کی اپنی ہوگی تتہ یہ ہے آپ کا چین ہوگا نیورو سائنس کے سودھ نے پرمانت کیا ہے کہ آپ اپنے لیے جو تیع کرتے ہیں جس کی آپ کلپنا کرتے ہیں اور جسے آپ ارزا پردان کرتے ہیں اس سے ایک جیونی شکتی اتپن ہو جائے گی جو آپ کے دیکھے ہوئے شپنوں کو واسط وقتہ میں بدل دے گی لیکن ہم نے اس پرکریا کو جان لیا ہے جو اسے کارکر بناتی ہے آپ کیسے سوچتے ہیں یہ ہے سوچنا سیکھیں اور اپنے بھوشے کو اپنے لیے تیع کرنا عرم کر دیں گے اور اسے دیشا پردان کر دیں گے یدی آپ سیکھ جاتے ہیں کہ کیا سوچنا ہے اور کیسے سوچنا ہے تو آپ اپنے آپ کو نینتریت کر لیں گے جس پرکار دوسروں کے ویچاروں مانگو اور پربھاو نے عطیت میں ہمارے عدکانس جیون کو دشا دی اسے نینتریت کیا اور مارک درشن دیا اسی پرکار یہ ہے ہمارے مستسک کا ویقتیگت کی انترن ہے جو اب ہمیں اپنے بھوشے کو بدلنے کا اوسر پردان کرتا ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں یدی آپ چناؤ کریں تو آپ اس دیوار کو توڑ سکتے ہیں جو آپ کے اور اس چیز کے بیچ کھڑی ہے جسے آپ بدلنا یا پرابط کرنا چاہتے ہیں آپ میں ایسا کرنے کی اچھا شکتی ہے آپ اپنے آپ کو وہے وشواس درشتی کون بھاونا اور کاریہ دیں جو آپ کو وہاں لے جائے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں بڑا فرق ہم نے یہ ہے یاترہ من کی کاریہ ویدی اور سمباویت سمادانوں کی بھول بلہیا کے ساتھ آرمب کی تھی جس میں ایک ایسے اترکی کھوز کی تھی جو نیک اول کام کرے بلکہ نیرنتر کام کرتی رہے اے ستھائی سپلتا اچھی بات ہے لیکن وہے چیز بہت سمجھداری بری لگتی ہے جو اے ستھائی سپلتا کو جیون کے ستھائی ڈھنگ میں بدلتی ہو پرتی دن آدھیک سپل ڈھنگ سے جینا ایک ایسی چیز ہے جو ہم میں سے پرتیک پرابط کرنا چاہے گا مجھے پورا وشواس ہے کہ یہ ہے کوئی جادوی فارمولا نہیں ہے یہ ہے کوئی ترنت پرنت سبادان کا اپائن نہیں ہے چاہے کسی بھی سمجھا یا لکشہ کا نام لے ہم ایسی پستک یا سلاک ہو سکتے ہیں جو ہمیں بتا دے کہ اسے ٹھیک پرکار سے کرنا ہے یا اسے کیسے پرابط کرنا ہے کنی عرطوں میں ہم بہت دور آ چکے ہیں ہم نے اپنی تکنولوجی اور اپنی بہتک سمپتی میں اے کلپنیاں امچائیاں پرابط کر لی ہے آج ہمارے پاس آدھیک آرام دیسوئیدہی ہیں آدھیک اوزار ہے اور جیون کے ادھیک اپکرن ہے جو کچھ دسک پہلے امیر رازہ رانیوں کے پاس بھی نہیں تھے چکت سا ساستر اور ویجیان کے دوارہ ہم نے دھرتی پر جینے کی سمباؤناؤں کو کئی ورس بڑھا لیا ہے کچھ ویڈیو پہلے تک ایسا سمباؤں نہیں مانا جاتا تھا ہم نے اپنے چاروں اور کے انترکس کے کھوکلے پن کو جیت لیا ہے ہم نے اپنے ویعوسائے پریویش اور بھاگیا کے ایک چھوٹے حصے کا پروندن کرنا بھی سیکھ لیا ہے لیکن ہم اب تک اپنے جیون کے ایک حصے کا پروندن کرنا نہیں سیکھ سکی جو پرٹیک وستو کا سار ہے ہم نے اب تک اپنے من کا پروندن کرنا نہیں سیکھا ہے سمادھان اپنے من کا پروندن کرنا اسے نینترد کرنا اور اس کے سنسادنوں کو صحیح دیسا دینا سب سے بڑی چنوتی ہے جس کا سامنا آپ کو کرنا ہے دوسروں کے پروندن اپنے سنسادنوں کے پروندن اور اپنے بھاویشے کے پروندن ارثات سب پرکار کے پروندن کی کونجی ہے آتم پروندن آتم پروندن ہی سکھی اور ادششے پورن جیون جینے تتھا کنٹھی طویع اپورن جیون جینے کے بیچ کا انتر ہے جہاں ہم اپنے ہی ایویشواز کی سیماؤں میں بندے رہتے ہیں آتم پروندن چرم ویجے ہے اور اس کا سمادان ہماری پہنچ میں ہے اب تک ہم اپنے سب سے بڑے شترو کا نام نہیں جان سکے تھے وہ ہے دیوار جو ہمیں اپنی سمبھاؤنا کے سب سے چھوٹے حصے میں قید رکھتی ہے وہ ہے شترو اور کوئی نہیں ہم سوئے ہیں یہ ہمارے بیچار ہیں یہ ہماری سوچ ہے یہ ہے ہماری اپنی سوچ ہے جس نے ہماری مانیتا کے سیمت آتم چتر بنائی ہیں ہماری ٹیکنولوجی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے مانو مستسک نے ہمیں صحیح دیسا دکھائی ہے ہم نے یہ سکھا ہے کہ ہم اپنے ساتھ جو کرتے ہیں وہ ہے کیول سنیوگ سے نہیں ہوتا ہم نے سیکھا ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں یہ ہے انوانشک پروورتی کے سنیوگ وستال میل سے ادھک کا پرنام ہے ہم نے سیکھا ہے کہ ہم میں سے پرتیک کے لیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہے ہمارے انوان سے ادھک ہم پر تنور کرتا ہے یہ ہے اس بات پر نرور کرتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں جو آپ دے سکتے ہیں یاد رکھیں جو کچھ بھی ہے وہیں آپ ہیں آپ کے ویچار آپ کا جیون آپ کے ساکار ہوتے سوپن آپ جو بھی بننے کا چین کرتے ہیں وہیں بن جاتے ہیں آپ اتنے ہی سیمیت ہیں جتنی ہے انتین سرشتی دھنیواد ہندی اوڈیوگوک ڈوٹ کوم اس پوستک کا اخری ادھیائی سماپت ہوئا اب آئیے چلتے ہیں اگلی پوستک کی اوٹ جو ہے روبرٹ گرین دوارا لکھت شکٹی کے ارتالیس نیم آپ کا دن شب ہو موسیقی